بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیش خدمت ہے امران سیریز مظہر کلیم ایم اے سپریم فائٹر امران سلیپن گاؤن پہنے ہوئے بڑے مزے سے سوفے پر نیم دراز تھا اس نے اپنی ٹانگیں سامنے رکھی میز پر پھیلا رکھی تھی اس کے ایک ہاتھ میں ایک اخبار تھا جبکہ دوسرے ہاتھ میں چائے کی پیالی پکڑی ہوئی تھی اور وہ مزے سے چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے اخبار کی سرکیوں پر تائرانہ نظرے دوڑا رہا تھا جبکہ سلیمان کتن میں ناشتہ تیار کرنے میں مصروف تھا آج امران نے اسے خصوصی ناشتہ لینے کا حکم دیا تھا اور سلیمان غریب کی کمبختی آئی ہوئی تھی کیونکہ جب بھی امران خصوصی ناشتے کی فرمائش کرتا سلیمان کی جان عذاب میں آ جاتی آج بھی صبح صویرے جب امران سلیمان کو بلا کر خصوصی ناشتے کا آرڈر دے رہا تھا کی ایک نہ سنی اور مجبوراً سلیمان کو خصوصی ناشتے کے لیے پہلے بازار جانا پڑا اور اب وہ کچن میں کھڑا بڑھ بڑھا بھی رہا تھا اور ناشتہ بھی بنا رہا تھا امران کا خصوصی ناشتہ بڑا زوردار ہوتا تھا سیری پائے کی یخنی آدھے درجے انڈوں کا آملیٹ چار مغز کا حریرہ فروٹ چارٹ کی پلیٹ مغز بادام اور دودھ کی مکسی سے بنیو ہی چپاتی اور کریم کافی اور ناشتہ بھی وقت بھر اب ظاہر ہے یہ پہلوانے والا ناشتہ تیار کرنے کے لیے سلیمان کو کچن میں مسلسل خٹک دانس کرنا پڑتا تھا یہ تو درست تھا کہ امران کا موڈ ایسا ناشتہ کرنے کے لیے مہینوں بعد بنتا تھا لیکن جب بھی اس کا موڈ بن جاتا سلیمان کی واقعی کمبختی آ جاتی سلیمان ناشتہ تیار ہو گیا امران نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے زور سے کہا اس کا لہجہ بہت سنجیتا تھا ابھی تو سیری پائے گھر رہے ہیں سلیمان نے جل لائے ہوئے لہجے میں کہا دھیان رکھنا ان میں گوشت لانے والا پاودر نہ ڈال دینا ورنہ تم جانتے ہی ہو کہ تمہارا اپنا گوشت منٹو میں گل سکتا ہے امران نے تنبیہی انداز سے کہا اور پھر مسکراتے ہوئے چائے کی چسکی لینے لگا اسی لمحے کال بیل کی آواز سنائی دی امران نے چائے کی پیالی میز پر رکھی اور اس طرح کان پر ہاتھ مارا جیسے مکھی اڑا رہا ہو اس کا خیال تھا کہ جو کوئی بھی ہوگا خود ہی تنگ آ کر واپس چلا جائے گا لیکن دوسرے لمحے گھنٹی مسلسل بجنے لگی ارے یہ خصوصی ناشتے کی تیاری کے وقت کون ٹپک پڑا امران نے گھنٹی کی مسلسل آواز سنتے ہی مو بسورتے ہوئے کہا آپ چلے جائیں دروازہ کھول لیں ونہ ناشتہ خراب ہو جائے گا سلمان کو شاید موقع مل گیا تھا اور واقعی امران کو اٹنا پڑا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جھلایا ہوا سلمان جان بوجھ کر ہر چیز جلا کر راکھ کر دے گا ادھر گھنٹی کی آواز مسلسل کان کھا رہی تھی امران سلیپر پیروں میں ڈال کر انہیں گھسیٹا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا کیا مسئبت ہے نہ جانے کون گوار آ جاتے ہیں صبح ہی صبح امران نے رہداری میں جاتے ہی انچی آواز میں کہا تاکہ باہر موجود جو بھی ہو اس کی آواز اچھی طرح سن لے لیکن گھنٹی پھر بھی مسلسل بج رہی تھی اب تو امران بھی جھلا گیا اور اس جھلا میں اس نے چٹکنی ہٹا کر ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا لیکن دوسرے ہی لمحے اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں کیا تم بہرے ہو گئے تھے کہاں مر گیا ہے وہ مشٹنڈا سلمان وہ کیوں نہیں آیا دروازہ کھولنے امہ بھی کی گھسیلی اور جھلائی ہوئی آواز بھری دروازے پر امہ بھی اور سوریہ موجود تھی سوریہ کے لبوں پر مسکراہت تھی ارے ارے امہ بھی آپ تھی اس سوریہ کی بچی نے بتایا ہی نہیں ورنہ میں سڑک پر آ کر آپ کا استقبال کرتا خیریت ہے صبح صبح امران نے بری طرح گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا گھنٹی تو بجا رہی تھی بچاری اور کے اخبار میں اشتہار دیتی اتنی دیر کیوں لگائی اس ڈربے کا دروازہ کھولنے میں وہ ہے کہاں امہ بھی نے انتہائی غسیلے لہجے میں کہا وہ ناشتہ تیار کر رہا ہے آئیے آئیے امہ بھی میں نے آپ کے لئے خصوصی ناشتہ تیار کرایا ہے امران نے بڑے خوش آمدانہ لہجے میں کہا اور ایک طرف ہٹ گیا اتنا دن چڑھ آیا ہے اور ابھی تک ناشتہ تیار ہو رہا ہے یہ تم نے ابھی تک رات کے کپڑے کیوں پہن رکھے ہیں ابھی سو کر اٹھے ہو کیا اس لئے اس ڈربے میں پڑے ہو کہ جس وقت مرضی آئے اٹھو امہ بھی کا غصہ پورے عروج پر پہنچ گیا دیکھا اپنے امہ بھی میں نہ کہتی تھی کہ بھائی جان دس بجے سے پہلے نہیں اٹھتے سوریہ نے ماں کو اور زیادہ غصہ دلانے کے لئے کہا کیوں حرام خور جب میں نے تمہیں کہا ہے کہ صبح صویرے اٹھ کر نماز پڑھا کرو پھر کیوں سوئے رہتے ہو دن چڑھے تک میں نے تمہارے باپ کو بھی نماز پڑھوانی شروع کر دی ہے اس بڑھے انگریز کو جو صبح نماز پڑھنے کی بجائے وہ موئی بارڈنی مانگا کرتا تھا امہ بھی نے امران کا کان پکڑ کر سر رحمان کی شان میں کسیدہ پڑھتے ہوئے کہا غصے کی شدت سے ان کی آواز کام پر رہی تھی جبکہ سوریہ اس طرح مسکرہ رہی تھی جیسے اسے بہت لطف آ رہا ہو امہ بھی امان سے اللہ کی قسم میں صبح کی نماز تو لازمان پڑھتا ہوں آپ بے شک سلیمان سے پوچھ لیں امران نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا کس سے پوچھ لوں اس مشٹنڈے سے جو تم سے بھی بڑا حرام خور ہے تم نے کیا سمجھ لیا ہے کہ میں بھڑی ہو گئی ہوں اب مجھے نظر نہیں آتا یہ تمہارے جسم پر یہ لمبا کورٹ بتا رہا ہے کہ تم ابھی تک رات کے کپڑے پہنے ہوئے ہو اور رات کے کپڑوں سے نماز ہوتی ہے جھوٹی قسمیں بھی کھانی سیکھ گیا ہے ہاں بولو امہ بی کا غصہ پورے اروج پر تھا ارے امہ بی میں جھوٹ نہیں بول رہا یہ دیکھئے کوٹ کے نیچے شلوار کمیز پہنی ہوئی ہے کوٹ تو میں نے اس لیے پہن لیا تھا کہ ذرا سردی لگ رہی تھی امران نے جلدی سے کوٹ کو ہٹا کر اندر پہنی ہوئی شلوار کمیز دکھاتے ہوئے کہا ہاں سردی لگ رہی تھی تھنڈے پانی سے وضو کیا ہوگا آخر یہ مشٹڈہ کرتا کیا رہتا ہے تمہیں وضو کے لیے پانی بھی گرم کر کے نہیں دے سکتا بلاؤ اس حرام خور کو آج میں اسے اتنی جوتیاں ماروں گی کہ اس کے دماغ پر چڑی ہوئی ساری چربی ناک کے راستے نکل جائے گی امہ بینہ امران کا کان چھوڑتے ہوئے کہا بیگم صاحبہ میں نے تو صاحب کو پانی گرم کر دیا تھا لیکن یہ کہنے لگے کہ تھنڈے پانی سے وضو کرنے میں صواب زیادہ ملتا ہے سلمان نے ڈرائنگ روم کے دروازے پر آ کر انتہائی سہمے ہوئے لہجے میں کہا اس کے چہرے پر واقعی خوف کے تاثرات نمائیا تھے کیونکہ وہ بیگم صاحبہ کے غصے سے بہت ڈرتا تھا کیوں سچ کہہ رہا ہے یہ کیوں کیا تھا تھنڈے پانی سے وضو اب اگر نمونیا ہو جاتا تو پھر امہ بھی ایک بار پھر امران پر چڑھ دوڑی امہ بھی دیر ہو رہی ہے اچانک سریعہ نے مداخلت کرتے ہوئے کہا ارے ہاں اچھا ہوا تم نے یاد دلا دیا چلو امران جلدی سے کپڑے پہنو اور ہمارے ساتھ چلو امہ بھی کا ذہن یا کلخت بدل گیا کہاں جانا ہے امہ بھی کیا سریعہ کے لئے رشتہ آیا ہے میرے خیال میں کسی جمع دار کا ہوگا اس لئے آپ صبح صبح سڑک پر اسے جھاڑو دیتا دیکھنا چاہتی ہوں گی امران نے ماں کے قدموں میں کالین پر بیٹھتے ہوئے سریعہ کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا ہش ایک تو تم باپ بیٹوں میں یہی بری عادت ہے باپ ہے تو بات ہی نہیں کرتا اور بیٹا ہے کہ بغیر سوچت سمجھے بکواس کرتا رہتا ہے کیوں کیا سمجھا ہے تم نے سریعہ کو کیا اب میری بیٹی کے لئے جمع دار کا رشتہ آئے گا امہ بھی نے سرخ آنکھیں نکالتے ہوئے کہا امہ بھی جسے دیکھنے آپ جا رہی ہیں وہ واقعی جمع دارنی ہے بھینگی بھی ہے سریعہ نے کارٹ کھانے والے لہجے میں کہا ہاں کیا کہا جمع دارنی اور بھینگی مگر تم تو اس کی تعریفیں کر کے میری جان کھا رہی تھی کیا مطلب کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے اب میرے شہزادے کے لئے جمع دارنیا اور بھینگیا ہی رہ گئی ہیں لانت بھیجو اس پر چلو واپس خام خام مجھے صبح صبح دوڑا دیا امہ بھی سریعہ پر اُلٹ پڑی بلکل بلکل امہ بھی شہزادے کے لئے تو شہزادیا چاہیے اور جمع دارنیا کے لئے جمع دار کیوں امہ بھی آخر انصاب بھی تو کوئی چیز ہے عمران نے زبان نکال کر بہن کو چڑھاتے ہوئے کہا شہزادیاں کیا مطلب اب تم چار شادیاں کرو گے تیرے باپ کی تو آج تک جررت نہیں ہوئی دوسری کرنے کی اور تم چار کرو گے کیوں امہ بھی کا غصہ ایک بار پھر اروج پر پہنچ گیا ارے ارے امہ بھی میرا یہ مطلب نہ تھا میں بھلا یہ جررت کر سکتا ہوں میں نے تم حاورتن کہا تھا عمران نے بری طرح بکھلاتے ہوئے کہا کیونکہ امہ بھی کا غصہ بتا رہا تھا کہ اب سر پر جوتیوں کی بارش ہونے والی ہے امہ بھی دیر ہو رہی ہے سریعہ نے ایک بار پھر کہا دیر ہو رہی ہے کس بات میں دیر ہو رہی ہے ابھی تو ناشتہ کیا ہے تم نے لڑکی اپنی بھوک کو کابو میں رکھا کرو کمواری لڑکیوں کو زیادہ نہیں کھانا چاہیے کھا کھا کر موٹی ہو جاتی ہیں اور پھر کوئی پوچھتا بھی نہیں سمجھی امہ بھی نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا وہ شاید یہی سمجھی تھی کہ سریعہ ناشتے میں دیر ہونے کی بات کر رہی ہے امہ بھی ایک تو آپ سمجھتی نہیں اور ڈھارنا شروع کر دیتی ہیں میں نے ناشتے کی بات تھوڑی کی تھی میں تو وہ مہجبین کو دیکھنے کی بات کر رہی تھی سریعہ نے روٹتے ہوئے کہا مہجبین اوہ اچھا وہ تمہاری سہیلی کی بہن لیکن یہ تو بتاؤ تم جمادانیوں کو کیوں سہیلیا مناتی ہو باپ کے عزد بونے کے لیے خبردار جو اب اسمال جوبن کا نام میرے سامنے لیا امہ بھی بڑک اٹھیں ارے امہ بھی وہ تو میں نے بھائی دان کو چھیڑنے کے لیے کہا تھا ورنہ مہجبین تو اتنی خوبصورت ہے کہ پریاں بھی شرماتی ہیں اس سے سریعہ نے اور زیادہ روٹتے ہوئے کہا بد سورتی دیکھ کر شرماتی ہوں گی امران نے لکمہ دیتے ہوئے کہا اور سریعہ نے موں چڑھا دیا ارے تم ابھی تک بیٹھے ہوئے ہو جلدی کبڑے پہنو پہلے ہی دیر ہوتی جا رہی ہے امہ بھی نے امران کو ڈانٹے ہوئے کہا لیکن امہ بھی میرا جانا ضروری ہے کیا وہ سلمان میرے لیے خصوصی ناشتہ تیار کر رہا ہے وہ امران نے جان چھڑانے کے سے انداز میں کہا لانت بھیجو ناشتے پر فریج سے دو چار سیب نکال لو راستے میں کھاتے جانا چلو اٹھو کپڑے پہنو جلدی کرو خام خواباتوں میں لگا دیا امہ بھی نے فیصلہ سنا دیا لیکن امہ بھی امران نے ایک بار پھر احتجاج کرتے ہوئے کہا کوئی لیکن ویکن اور اگر مگر مت کرنا بچ شگونی ہوتی ہے چلو اٹھو جلدی کرو امہ بھی نے اسے اور بری طرح جھڑکتے ہوئے کہا اور امران بادلنا خواستہ اٹھا اور ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا بیگم صاحبہ ناشتہ لگا دوں سلمان نے دروازے میں آ کر انتہائی موتبانہ لہجے میں کہا یہ وقت ہے ناشتے کا کیوں امہ بھی سلمان پر چڑھ دوڑی وہ وہ بیگم صاحبہ چھوٹے صاحب خاص ناشتہ تیار کرا رہے تھے اس لیے دیر ہو گئی سلمان نے گھبراتے ہوئے کہا خاص ناشتہ وہ کیا ہوتا ہے سلمان سریعہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا بس سری بھائی کی یخنی موسم کے تمام فروٹوں کی چارٹ آدھے درجن انڈوں کا آملیٹ چار مخص کا حریرہ مغزے بادام اور دودھ سے بنے ہوئی چپاتی اور کریم کافی سلمان نے کسی ہوتل کے بیرے کی طرح گنوانا شروع کر دیا کیا مطلب یہ ناشتہ ہے امہ بھی دیکھا اس لیے تو بھائی جان کا جسم پھیلتا جا رہا ہے پہلوان بنتے جا رہے ہیں اگر یہ ناشتہ ہے تو پھر دوپہر اور راج کے کھانوں میں تو سالم بکرے اور سانڈ کھار جاتے ہوں گے سریعہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا ہم اس حرام خور نے اسے چٹھورا بنا دیا ہے ورنہ میرا بیٹا تو کھانے سے بھاگتا تھا منتے کر کر کے ایک آلو کھلاتی تھی امہ بھی نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا امہ بھی آپ تو بھائی جان کے بچپن کی بات کر رہی ہوں گی اب آپ نے خود سن لیا ناشتے کے آئٹم اور ایک یہ سلمان بیچارہ ناشتے کے آئٹم تیار کرنے میں کس طرح حلکان ہو رہا ہے سریعہ نے سلمان کی سائل لیتے ہوئے کہا کیوں تیار کرتا ہے یہ اس کی اپنی نیجت خراب ہوگی تھوڑا سا اسے دیتا ہوگا باقی خود چٹ کر جاتا ہوگا امہ بھی اپنے بیٹے کی بلائی کیسے سن سکتی تھی سلمان آئندہ اگر بھائی جان تم سے ایسی خوراک مانگیں تو امہ بھی کو فون کر دینا سمجھے میں نہیں چاہتی کہ میری سہلیہ میرا مزاک اڑائیں کہ سریعہ کا بھائی پہلوان ہے موٹا بھیڑنگا جسم بنائے گا یہ سریعہ نے سلمان کو حکم دیتے ہوئے کہا ہاں ہاں سریعہ ٹھیک کہہ رہی ہے مجھے فون کر دینا سمجھے جاؤ اب دفع ہو جاؤ امہ بھی نے کہا اور سلمان سار ہلاتا ہوا واپس مڑ گیا لیکن اب اس کے چہرے پر مسکراہت موجود تھی کیونکہ ظاہر ہے اب یہ شاندال ناشتہ اس کے کام ہی آنا تھا ارے یہ اندر کیا کر رہا ہے سو تو نہیں کیا امہ بھی کو اچانک امران کا خیال آ گیا میں آ گیا ہوں امہ بھی امران نے فورا نہیں دروازہ کھول کر باہر نکلتے ہوئے کہا لیکن اسے دیکھتے ہی امہ بھی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں جبکہ سریعہ نے اس طرح مو بڑھا لیا جیسے کونین کی گولیاں چوبانی پڑ رہی ہوں کیونکہ امران اپنے مخصوص ٹیکنیک کلر لباس میں تھا یہ یہ کیا تماشا پہن لیا ہے تم نے تمہیں آج تک کپڑے پہنے کا بھی ڈھنگ نہیں آیا کیا کہیں گے وہ لوگ کہ یہ سرکس کا مسخرہ میں نے پیدا کر رکھا ہے امہ بھی نے انتہائی غسیلے لہجے میں کہا امہ بھی بھائی جہاں نے آپ کو وہاں بے عزت کرانے کے لئے جان بوجھ کر یہ کپڑے پہنے ہیں ورنہ ان کے پاس بہترین سوٹ بھی ہیں سریعہ نے مو بناتے ہوئے کہا کیوں اب اس بڑھاپے میں ماں کو بے عزت کرائے گا چل دفع ہو اور ڈھنگ کے کپڑے پہن کرا امہ بھی غصے سے چیخی اور امران کان دوبائے واپس ڈریسنگ روم کی طرح بڑھ گیا اسے معلوم تھا کہ اگر اس نے کوئی حجت کرنے کی کوشش کی تو امہ بھی کا پارہ اور چڑ جائے گا چنانچہ تھوڑی دیر بعد جب وہ دوبارہ باہر نکلا تو اس کے جسم پر بہترین تراش کا خوبصورت گرم سوٹ تھا کشمشی رنگ کے اس سوٹ میں امران واقعی بے حج وجیح لگ رہا تھا کیا مطلب یہ پھر تم نے باپ کی طرح پتلو جڑھا لی شلوار کمیز نہیں ہے تمہارے پاس موہے انگریزوں کا پہناوا امہ بھی خالص پتھان تھی اس لئے انہیں انگریزوں کی ہر چیز سے انفرت تھی ٹھیک ہے امہ بھی پہلے ہی بہت دیر ہو گئی ہے سریعہ نے جلدی سے کہا امہ بھی شلوار کمیز پہن لو اور ہاں وہ ترکی ٹوپی بھی ہے میرے پاس وہ کالے لمبے پھندنے والی امہ بھی نے سریعہ کو چڑھانے کے لیے کہا ہاں یہ لباس تو ہوا مگر ایک تو اس لڑکی نے دیر دیر کر کے میری جان کھا لی ہے اچھا چلو اسی طرح چلو امہ بھی نے مو بناتے ہوئے کہا اور دروازے کی طرف مڑ گئی کیا چکر چلا دیا ہے تم نے ماں کے مڑتے ہی امہ بھی یہ دیکھئے بھائی جان کو سریعہ نے چیختے ہوئے کہا کیا ہوا امہ بھی تیزی سے مڑی اور امران نے جلدی سے ہاتھ ہٹا لیا کچھ نہیں امہ بھی سریعہ کے کہاں سے ٹاپس گر رہا تھا وہ میں نے ٹھیک کر دیا ہے امران نے جلدی سے وضاحت کرتے ہوئے کہا اسے کیا پرواہ گر جانے کی پھر باپ کے سر چڑھ جائے گی کہ اور ٹاپس لاؤ امہ بھی نے ترچی نظروں سے سریعہ کو دیکھتے ہوئے کہا اور سریعہ کچھ کہنے کے لیے مو کھولے ہی رہ گئی کیونکہ امہ بھی ایک بار پھر مڑ کر آگے بڑھ گئی تھی اور امران نے زبان نکال کر بہن کو چڑھانا شروع کر دیا سریعہ مو پھیر کر تیز تیز گدم اٹھاتی ماں کے ساتھ سا چلنے لگی نیچے سار رحمان کی شاندار ذاتی شیورلیٹ کار موجود تھی اس کے ساتھ یونی فارم پہنے سرکاری ڈرائیور بڑے موت بانا انداز میں کھڑا تھا اسے رکشے کے پیسے دے کر واپس بھیج دو سریعہ وہ تمہارا باپ اس کے انتظار میں کھڑا بڑھ بڑھا رہا ہوگا امہ بھی نے کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا اور سریعہ نے جلدی سے پرے سے پیسے نکال کر ڈرائیور کے ہاتھ پر رکھ دیئے ڈرائیور سلام کر کے پیچھے ہٹ گیا وہ منظور ڈرائیور کہاں گیا امران نے سرکاری ڈرائیور کو دیکھتے ہوئے پوچھا اس کی ماں بیمار تھی امہ بھی نے اسے بھیج دیا ہے سریعہ نے کار کی اگلی سائیڈ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا اے لڑکی ادھر پیچھے آ کر بیٹھو امہ بھی نے سریعہ کو اگلی سیٹ پر بیٹھتے دیکھ کر کہا امہ بھی بھائی جان بہت تیز کار چلاتے ہیں اور آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے میں بھائی جان کو تیز کار نہ چلانے دوں گی سریعہ نے امران کو گھوم کر ڈرائیور سیٹ کی طرف آتے دیکھ کر جلدی سے مڑ کر کہا اور امہ بھی نے مطمئن ہو کر سر ہلا دیا تم آگے کیوں بیٹھی ہو چلو پیچھے امران نے ڈرائیور سیٹ پر بیٹھتے ہوئے سخت لہجے میں سریعہ سے مخاطب ہو کر کہا بیٹھا رہنے دو اور سنو تیز کار نہ چلانا امہ بھی نے کہا اور سریعہ امران کی طرف دیکھ کر آنکھیں مچکاتے ہوئے مسکرا دی جبکہ امران نے مو بنا لیا اور پھر کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی کہا جانا ہے امہ بھی امران نے کار کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا بلال نگر سریعہ نے جلدی سے کہا بلال نگر اہ اتنے دور امران نے حیران ہو کر کہا کیونکہ بلال نگر دارال حکومت سے ڈیڑھ سو کلومیٹر کے فاصلے پر ایک اچھا بڑا قصبہ تھا دور کہاں ہے بس ابھی پلک چپکنے میں آ جائے گا سریعہ نے جلدی سے کہا کیونکہ سریعہ ڈرتی تھی کہ زیادہ دور کا سن کر کہیں امہ بھی کا موٹ بدل نہ جائے بڑی مشکل سے تو وہ انہیں تیار کر کے لے چلی تھی آکر چکر کیا ہے کچھ مجھے بھی تو پتا چلے امران نے کہا آپ کے لئے میں نے ایک لڑکی پسند کی ہے میری سہیلی کی کزن ہے یوریورسٹی کے فنکشن میں اس کے ساتھ آئی تھی بڑی سویر لڑکی ہے آپ دیکھیں گے تو آنکھیں جھپکانا بھول جائیں گے سریعہ نے مسکراتے ہوئے کہا ارے تو کیا وہ جادوگر ہے کہ میں مجسم بن جوں گا جس کی پلکے ہی نہیں جبکتیں امران نے مسکراتے ہوئے جان بوجھ کر انچی آواز میں کہا وہ یہ فکرہ امہ بھی کو سنانا چاہتا تھا لیکن امہ بھی کی آنکھیں بند تھی اور وہ کار کی سیڑ سے سر ٹکائے ہاتھ میں موجود تسبیح کے دانے گھوماتے ہوئے وظیفہ پڑھنے میں مصروف ہو چکی تھی اس لئے انہوں نے امران کا فکرہ ہی نہ سنا خبردار بھائی جان جو میری سہیلی کی کزن کو جادوگر کہا وہ اتنی نفیس اور سویٹ ہے کہ بس میں نے اسے بھابی بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے ارے جب فیصلہ کر ہی لیا ہے تو میرا خصوصی ناشتہ خام خواہ خراب کیا اب وہ سلمان بیٹھا اڑا رہا ہوگا امران نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا اور سریعہ بے اختیار ہنس پڑی اس غریب کو بھی کھانے دیا کرو بھائی جان سوک کر کانٹا ہو گیا ہے سریعہ نے ہنس تے ہوئے کہا اچھا جی وہ تمہیں کانٹا نظر آ رہا ہے پھر میں تو سوئی پین نظر آ رہا ہوں گا میرے خیال میں تمہیں آجشی شیشوں والی اینک لگوانی پڑے گی امران نے غسیلے لہجے میں کہا اور سریعہ کھل کھلا کر ہنس پڑی ویسے بھائی جان ایک بات پہلے بتا دوں آپ نے وہاں جا کر کوئی اہمکانہ بات نہیں کرنی وہ لوگ بہت وضع دار ہیں جدی پوچھتی رئیس ہیں مہجبین شان و دولہ کی اکلوتی لڑکی ہے ویسے اس نے کیمریز یونیورسٹی میں نفسیات میں پی ایش ڈی کیا ہوا ہے بہت پڑھی لکھی ہے سریعہ نے مہجبین کی تعریفیں کرتے ہوئے کہا ارے مروا دیا نفسیات میں ڈاکٹریٹ اوہ آخر سریعہ تمہیں مجھ سے کیا دشمنی ہے امران نے انتہی خوفزدہ لہجے میں کہا کیا مطلب اس میں دشمنی کی کیا بات ہے سریعہ نے حیران ہو کر پوچھا ارے اس نے تو پہلے نفسیاتی تذزیہ کرنا ہے میرا پھر امہ بھی اور پھر ڈیڈی کا اور تم جانتی ہو کہ کم از کم میں تو ہمیشہ فیل ہو جاتا ہوں اب بھلا تم خود بتاؤ اگر میں کہوں گا کہ تمہیں یہ کلر اچھا نہیں لگتا تو اس نے فوراں مجھے کسی خوفناک قسم کے کمپلیکس کا مریض سمجھ لینا ہے اور پھر مجھے لٹا کر مجھ سے بچپن کے حالات پوچھنا شروع کر دینے ہیں امران نے کہا اور سریعہ کھل کھلا کر ہنس پڑی اے لڑکی خوش میں ہو یا نہیں اس طرح ہنس دی ہے لڑکیاں امہ بھی کی غسیلی آواز سنائی دی اور سریعہ نے جلدی سے ہونٹ بیچ لیے اب دیکھو یہی بات جب امہ بھی اسے کہیں گی تو امہ بھی بھی کسی نہ کسی کمپلیکس کا شکار سمجھ جائیں گی امران نے کہا اور سریعہ نے کہکہ کو روکنے کے لیے جلدی سے موں کے آگے ہاتھ رکھ دیا وہ ایسی نہیں ہے بھائی جان بڑی سنجدہ باتیں کرتی ہے سریعہ نے ہنستے ہوئے کہا کیا؟ کیا کرتی ہے؟ امران نے اس طرح چوک کر پوچھا کہ سڑک پر تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی کار لہرہ آگئی اور سریعہ کا خوف کے مارے چہرہ بگڑ گیا یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ اگر ابھی اس بڑے ٹرک سے ٹکر ہو جاتی کار سیدھی ہوتے ہی سریعہ نے انتہائی غسیلے لہجے میں کہا تو کیا ہوتا؟ اس نفسیات دان سے تو جان چھوٹ جاتی امران نے مو بناتے ہوئے جواب دیا بھائی جان میں سچ کہہ رہی ہوں مہجبین بہت خوبصورت بھی ہے خاندانی بھی پڑھی لکھی بھی ہے آپ اسے دیکھیں گے تو ہمیشہ میرے احسان من رہیں گے سریعہ نے مسکراتے ہوئے کہا اور اگر اس نے یا اس کے باپ پریشاد الدولہ نے مجھے پسند نہ کیا تو پھر امران نے سر ہلاتے ہوئے کہا ان کی جررت ہے کہ آپ کو پسند نہ کریں جوتیاں مار کر کھوپڑیا نہ پلپلی کر دوں گی سریعہ نے غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا اور امران بے اختیار ہنس پڑا تم آخر امہ بھی کی ہی بیٹی ہو امران نے ہنستے ہوئے کہا اور اس پر سریعہ بھی ہنس پڑی کار اب ایک پہاڑی راستے پر چل رہی تھی اور پھر ایک موڑ مڑتے ہی امران نے یک لخ پوری قوت سے بریک لگائے اور تیزی سے دوڑتی ہوئی کار کسی لٹو کی طرح گھومی اگر سٹیرنگ امران کے ہاتھ میں نہ ہوتا تو لازمان وہ گھوم کر ہزارہ فٹ گہری کھائی میں جا گرتی لیکن امران نے اسے بڑی مہارت سے کنٹرول کر لیا تھا لیکن سریعہ کی جیخ کو وہ کیسے کنٹرول کرتا امہ بی بھی اچھل کر سیٹ پر گر گئی تھی کیا ہوا کیا ہوا کچھ نہیں امہ بھی اچانک ایک کار سامنے آگئی تھی امران نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا اور واقعی موڑ کرتے ہوئے سفید راگ کی ایک کار اچانک غلط ہاتھ پر اس کے سامنے آگئی تھی اور ایکسیڈنٹ سے بچانے کے لیے امران کو پوری قوت سے بریک لگانے پڑے سفید کار کے بریک بھی چیخ پڑے تھے اور وہ بھی گھوم گئی تھی لیکن اسے بھی بڑی مہارت سے کنٹرول کر لیا گیا تھا سفید کار کی ڈرائیونگ زیٹ پر ایک خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی تھی جس کے خوبصورت سنہرے بال اس کے شانوں پر لٹک رہے تھے اندھے ہو کر چلاتے ہو نانسنس اس لڑکی نے آنکھیں نکالتے ہوئے چیخ کر امران سے کہا تم خود اندھی ہو غلط ہاتھ پر خود کار چلا رہی ہو اگر بھائی جان سنبھال نہ لیتے تو تم نے اپنے ساتھ ہمیں بھی مروا دیا تھا امران کے بولنے سے پہلے سریعہ چیخ پڑی غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا شٹ اپ یو نانسنس نجانے کون بٹھا دیتا ہے ان گھٹیا لوگوں کو کاروں میں لڑکی نے پھاڑ کانے والے لہجے میں کہا اور تیزی سے کار چلا کر آگے بڑھ گئی جو کار کا دروازہ کھول کر نیچے اترنے ہی والی تھی غصے سے پھنکارتی رہ گئی بھائی جان اس کے پیچھے کار لے کر چلو میں بتاؤں اسے کہ گھٹیا کون ہے سریعہ کا غصے کے مارے چہرہ پڑ پڑا اٹھا اور وہ ایک غزبناک شیر نہیں دکھائی دے رہی تھی یہ کون تھی اس کو تمیز ہی نہیں بات کرنے کی اممہ بھی نے مو بناتے ہوئے کہا اممہ بھی یہ وہی تھی جسے دیکھنے آپ جا رہی تھی امران نے لوہا گرم دیکھ کر چوڑ لگاتے ہوئے کہا کیا کیا کہہ رہے ہو کیوں سریعہ خبردار جو تم نے نام لیا اس لڑکی کا اممہ بھی کا تو واقعی پارا چڑ گیا وہ بھلا ایسی بدتمیز لڑکی کو کیسے برداشت کر سکتی تھی ارے اممہ بھی وہ نہیں تھی وہ بھلا ایسی بدتمیزی کر سکتی ہے یہ تو کوئی اور چڑیل تھی سریعہ نے جواب دیا خامخواہ کو چڑیل تھی اتنی خوبصورہ لڑکی تھی اممہ بھی آپ نے دیکھا تھا اسے امران نے کار تو آگے بڑھا دی لیکن اب اسے سریعہ کو تنگ کرنے کا سنہری موقع مل گیا تھا پھر اسی طرح کی نوک جھوک میں وہ بلال نگر پہنچ گئے نواب شان و دولہ کا محل کسی سے پوچھ لو بھائی جان سریعہ نے بلال نگر کی حدود شروع ہوتے ہی کہا میں نے دیکھا ہوا ہے امران نے سر ہلاتے ہوئے کہا آپ نے کیسے دیکھ لیا سریعہ نے بری طرح چونک کر پوچھا ایک ہی تو بسیدہ سا مقان ہے اس قصبے میں جسے لوگ تنزن محل کہتے ہیں امران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور پھر کار اس نے قصبے کی حدود سے نکال کر شمال کی طرف جانے والی ایک سڑک پر مور دی پیسے اس نے درست کہا تھا ایک بار اس نے اس راستے سے گزرتے ہوئے وہاں ایک شاندار محل دیکھا تھا اور اسے یقین تھا کہ یہی محل نواب شان و دولہ کا ہوگا اور واقعی تھوڑی دور آگے جانے کے بعد ایک بڑا سا فاٹک آ گیا جس کے ساتھ فصیل نمہ دیواریں دور تک چلی گئی تھی فاٹک پرانے زبانے کا لیکن انتہائی شاندار تھا فاٹک کھلا ہوا تھا لیکن دونوں سالڈوں میں دو مسلح باوردی دربان کھڑے تھے ان کے کاندوں سے مشین گرنے لٹک رہی تھی جیسے ہی امران نے کار فاٹک کی طرف بڑھائی دونوں دربان انتہائی چکنہ انداز میں فاٹک کے درمیان آگئے اور امران کو مجبوراں کار روکنی پڑی ایک دربان تو وہی کھڑا رہا جبکہ دوسرا تیزی سے امران کی طرف بڑھا یس سر اپنا قصے ملنا ہے جناب دربان نے موتبانہ لہجے میں کہا نواب صاحب سے کہیں کہ دارالحکومت سے سر رحمان کی فیملی آئی ہے امران کے بولنے سے پہلے سریعہ بول پڑی اوہ یس سر آپ تشریف لے جائیں وہ آپ کے کافی دیر سے منتظر ہیں دربان نے اور زیادہ موتبانہ لہجے میں کہا اور تیزی سے پیچھے ہٹ گیا کار کے سامنے کھڑا دربان بھی تیزی سے سائیڈ میں ہو گیا اور امران نے کار آگے بڑھا دی گیٹ کے بعد ایک وسیع اور ادھائی خوبصورت باغ تھا جس کے درمیان پختہ سڑک جا رہی تھی باغ کے اختتام پر ایک شاندار اور خوبصورت حویلی سامنے آگئی وہاں بھی یونی فار پہنے چار مسلح افراد موجود تھے جن کے ساتھ سوٹ پہنے ہوئے ایک ادھائی عمر آدمی بھی کھڑا تھا لیکن شکل و صورت سے وہ نواب نظر نہ آ رہا تھا امران نے کار رکھی اور پھر نیچے اتر آیا ادھر تشریف لیا انجناب نواب صاحب آپ کے منتظر ہیں محترمات کو زنان خانے میں بجوا دیجئے اس ادھائی عمر آدمی نے تیزی سے آگے بڑھ کر کہا اور سریعہ اور امہ بھی اس طرف کو بڑھ گئی جدر اس آدمی نے زنان خانے کا اشارہ کیا تھا نواب صاحب کا موٹ کیسا ہے امہ بھی اور سریعہ کے جاتے ہی امران نے اس ادھائی عمر آدمی سے بڑے سر گوشیانہ انداز میں پوچھا بلکل ٹھیک ہے جناب وہ آپ کے منتظر ہیں تشریف لائیے ادھائی عمر آدمی نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر امران کو لے کر ایک شاندار دروازے کی طرف بڑھ گیا اس نے دروازہ کھولا اور خود اسے پکڑے ہوئے ایک طرف ہٹ گیا امران اندر داخل ہوا یہ ایک شاندار ڈرائنگ روم تھا بلکل نواب باننا تھاٹ کا اور نواب شاند دولہ ایک سوفے پر بڑی تمکنت سے بیٹھے ہوئے تھے ان کے سرخ و سفید چہرے پر واقعی نواب جیسا وقار اور شان تھی انہوں نے بے داگ سفید کرتا اور شلوار پہنی ہوئی تھی اور کرتے پر سیاہ رنگ کی صدری تھی امران نے ایک نظر میں یہ سب کچھ دیکھ لیا تھا لیکن وہ اس طرح ڈرائنگ روم کے فرنیچر کو دیکھنے لگا جیسے اس نے نواب صاحب کو دیکھا ہی نہ ہو نواب صاحب خاموش بیٹھے ہوئے تھے امران فرنیچر کو دیکھتا ہوا بڑی بے نیازی سے آگے بڑھا اور پھر دیوار پر لگی ہوئی انتہائی خوبصورت پینٹیز کو قریب جا کر دیکھنے لگا وہ شاید منتظر تھا کہ ابھی نواب صاحب کی دھار سنائی دے گی کیونکہ نواب بھلا اپنے آپ کو اس طرح انداز کر دینے والی حرکت کہاں برداشت کر سکتے تھے لیکن نواب صاحب واقعی اس طرح خاموش بیٹھے ہوئے تھے جیسے انہوں نے بھی امران کو نہ دیکھا ہو امران کو مجبوراں گھومتے ہوئے اس صوفے کی طرف جانا پڑا جہاں نواب صاحب موجود تھے اوہ اس قدر شاندار مجسمہ کمال ہے صاحب کیا کمال کا مجسمہ بنایا ہے امران نے نواب صاحب کو دیکھ کر تیزی سے ان کی طرف بڑھتے ہوئے کہا اس کے چہرے پر حیرت اور آنکھوں میں تحسین کے تاثرات نمائیا تھے وہ نواب صاحب کو قریب جا کر غور سے پل کے جھبک جھبک کر دیکھنے لگا ارے یہ تو بالکل زندہ لگ رہا ہے حیرت ہے اس قدر کمال فن امران واقعی شاندار اداکاری کر رہا تھا لیکن نواب صاحب اسی طرح اسے خاموشی سے دیکھ رہے تھے ان کے چہرے پر کوئی تاثر نہ ابرا تھا اور پہلی بار امران کو شک ہوا کہ کہیں نواب صاحب اندھے بہرے اور گنگے تو نہیں ہیں صاحب لادے اگر آپ نے مزید غور سے دیکھنا ہو تو کیا یہ کپڑے اتار دوں اچانک نواب صاحب نے سپار لہجے میں کہا بب بب بولتا بھی ہے حیرت ہے امران نے ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا اور پھر پچھلے صوفے سے ٹکرا کر دھم سے اس پر بیٹھ گیا لیکن اب اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات ابر آئے تھے میرا نام شاند دولہ ہے کیا اتنا تعرف کافی ہے نواب صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا اور امران بے اختیار سر پر ہاتھ پیرنے لگا کیونکہ نواب صاحب اس کی توقع سے بھی کہیں زیادہ گہرے نکلے تھے پپ پپ پریشاند دولہ اچھا تو مجیسوکا بھی نام ہوتے ہیں امران نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا یہ بھی اچھا نام ہے اگر ہمیں پہلے اس نام کا علم ہو جاتا تو شاید آپ کی خاطر اپنا نام تبدیل کر لیتے نواب صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا اور اب امران سوچنے لگا کہ نواب شاند دولہ اس سے بھی دو ہاتھ آگے ہیں اسی لمحے سائٹ کا دروازہ کھلا اور ایک انتہائی خوبصورت اور باوقع لڑکی اندر داخل ہوئی اس کے ساتھ سریعہ بھی تھی ان دونوں نے بڑے موت بندہ انداز میں نواب صاحب کو سلام کیا ابو یہ سریعہ ہیں سر رحمان کی صاحب زادی آپ کو سلام کرنے حاضر ہوئی ہیں اس باوقع اور سنجیدہ لڑکی نے بڑے تمکنت بھرے لہجے میں کہا جیتی رہو بیٹی نواب صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا میرا نام مہجبین ہے آپ علی امران صاحب ہیں سلام عرض کرتی ہوں اس لڑکی نے اب امران کی طرف مڑتے ہوئے اسی طرح باوقع لہجے میں کہا صرف علی امران یہ صاحب والا لباس تو میں نے سریعہ کے کہنے پر پہنا ہے وَعَلَيْكُمْ سَلَامُ جُگ 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 جیو دودھوں ارے اوہ حب امران نے یقلق اس طرح اپنے موہ پر ہاتھ رکھ لیا جیسے انتہائی غلط فکرہ اس کے موہ سے نکر رہا تھا اس کے چہرے پر شدید خجالت کے آسات ابر آئے ادھر مہجبین کے چہرے پر تو ایک رنگ سا گزر گیا جبکہ سریعہ نے امران کی طرف دیکھتے ہوئے آنکھیں نکال لی بیٹی مہجبین یہ صاحب زادے خاص سے دلچسپ نوجوان ہیں مجھے انہوں نے مجسمہ سمجھ لیا تھا نواب صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا مجسمہ؟ اوہ پھر تو واقعی دلچسپ ہیں مہجبین نے پہلی بار ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا اور پھر سریعہ کو اشارہ کر کے واپس مڑ گئی امران بے اختیار اپنا سر کھو جانے لگا کیونکہ اسے اپنا مستقبل اس بار شدید خطرے میں محسوس ہونے لگ گیا تھا کیا آپ کے سر میں جویں ہیں؟ نواب صاحب نے ذرا سا آگے ہوتے ہوئے بڑے ہمدردانہ لہجے میں پوچھا نواب صاحب جو تو مادہ ہوتی ہے اس لئے وہ میرے سر پر کیسے چڑ سکتی ہے زیادہ سے زیادہ وہ بیچاری کان پر رنگ سکتی ہے امران نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا اچھا رنگتی ہے کان پر بہت خوب اب پہلے آدمی ہیں جن کے کان پر جون رنگتی ہے نواب صاحب نے کہا اور امران بے اختیار مسکرا دیا نواب صاحب واقعی اس کی جوڑ کے تھے آدمی کے کان پر ہی رنگ سکتی ہے اب مجسمے کے کان پر تو رنگنے سے رہی ورنہ فوراں پکڑی جائے گی امران اب پوری طرح موڑ میں آ گیا تھا اور اس پر نواب صاحب کھل کھلا کر ہنٹ پڑے بہت خوب اب واقعی ذہین نوجوان ہیں نواب صاحب کے چہرے پر مسرد کے آثار نمودار ہو گئے تھے ڈیڈی یہ اس نونسنس کی کار یہاں کیسے آگئی ایک چیز تھی ہی اسیلی آواز امران کے اکم میں ابری اور امران آواز سنتے ہی سمجھ گیا کہ یہ وہی محترمہ ہیں جن کی کار سے ان کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا تھا ارے یہ احمق گھٹیا آدمی یہاں بیٹھا بھی ہے اسی لمحے وہ لڑکی جس نے جینز اور شٹ پہنی ہوئی تھی امران کے قریب آ کر رکھی آداب ارض ہے خاک سار شرم سار ناہنجار غیر ذمہ دار بے کار بلکہ کار سوار کو علی امران ولسرد رحمان قوم پھٹان کہتے ہیں امران نے بڑی تیزی سے جھک کر اور بار بار ہاتھ کو ماتھے تک لے جاتے ہوئے کہا اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ مکھیاں اڑا رہا ہو ایک اور کافیہ بھی ہے زلیل و خوار وہ کیوں نہیں بولا تم نے لڑکی نے ہونٹ کارتے ہوئے کہا وہ وہ میں نے آپ کے لئے بچا لیا تھا آخر آپ نے بھی تو تعریف کرانا تھا اپنا امران نے بڑے سادہ سے لہجے میں کہا ہم تو میں تمہاری نظروں میں زلیل و خوار ہوں لڑکی نے غصے سے دان کچھ کچھاتے ہوئے کہا آپ نے خود ہی اپنی تعریف فرمائی ہے ویسے مجھ سے پوچھیں گی تو میں اور کافیہ بھی بتا سکتا ہوں امران نے جواب دیا نونسنس جاہل اجڑ گوار ڈیڈی آپ نے اسے کیوں بٹھا رکھا ہے یہاں لڑکی نے انتہائی کو سیلے لہجے میں کہا اور پھر باپ سے مخاطب ہو گئی واہ کیا تعریف فرمائی ہے آپ نے اپنے ڈیڈی کی نواب صاحب آپ نے پہلے تو بتایا ہی نہیں کہ اتنے خوبصورت القاب ہیں آپ کے امران نے کہا میں تمہیں گولی مار دوں گی نکل جاؤ یہاں سے دفع ہو جاؤ لڑکی اس پوری طرح چیخی کہ اس کی آواز پھٹ گئی سیمی بیٹے یہ ہمارے مہمان ہیں سر رحمان ڈائریکٹر جنرل سینٹرل انٹیلیجنس کے صاحب زادے ہیں ان کی والدہ اور ہمشیرہ بھی تشریف لائی ہیں مہجبین کے رشتے کے لیے نواب صاحب نے اس لڑکی سے جس کا نام سیمی تھا بڑے پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا کیا کہا تو اب اس قدر سے شادی ہوگی آپا مہجبین کی لڑکی نے حیرت سے عمران کی طرف مڑتے ہوئے کہا آدابرز ہے آپ نے اپنی آپا کے لیے صحیح رشتے کا اختخاب کیا ہے میں بھیجوا دوں گا کوئی اچھا سا ڈھونڈ کر عمران بھلا کب پیچھے اٹنے والا تھا اوہ یو شٹ اپ سیمی نے بری طرح پیار پٹکتے ہوئے کہا اور تیزی سے اندرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی یہ مہجبین کی چھوٹی بہن ہے سیمی آپ برا نہ منائیں اس کی عادت ایسی ہے ویسے دل کی بری نہیں ہے نواب صاحب نے سیمی کے جاتے ہی مسکراتے ہوئے کہا اور عمران نواب شان الدولہ کی طبیعت پر حیران ہو گیا ورنہ اس نے جس طرح کے جواب سیمی کو دیئے تھے کہ وہ اسے گولی ماننے سے بھی دریگ نہ کریں گے لیکن نواب صاحب الٹا عمران سے معذرت کر رہے تھے اسی لحظے میں ایک بار پھر دروازہ کھلا اور وہی ادھیڑ عمر آدمی اندر داخل ہوا اس کے ہاتھ میں ٹیلی فون سیٹ تھا نواب صاحب آپ کا فون ادھیڑ عمر آدمی نے فون قریب تپائی پر رکھتے ہوئے کہا اور پھر موتبانہ انداز میں ہٹ کر ایک سائٹ پر کھڑا ہو گیا ییس شان الدولہ بوراہام نواب صاحب نے ریسیور اٹھاتے ہوئے بڑے باوقکار لہنجے میں کہا شان الدولہ تم نے کیا فیصلہ کیا ہے اب ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے ہاں یا نا میں جواب دو اور سنو نا میں جواب دینے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ تم اور تمہاری بیٹیاں دنیا کے کسی بھی خطے میں محفوظ نہیں رہیں گی تمہاری دونوں بیٹیوں کو سرعام رسوا کیا جائے گا دوسری طرف سے چیختی ہوئی آواز سنائی دی اور امران بولنے والے کا فکرہ سن کر بری طرح چوک پڑا بولنے والا یقینا غیر ملکی تھا مسٹر ڈارسن تم نے اس کام کے لئے غلط آدمی کا انتخاب کیا ہے شانود دولہ کی عزتوں کی طرح بڑھنے والا ہاتھ کٹ بھی سکتا ہے اور سنو میرا پہلے بھی نہیں میں جواب تھا اور اب بھی یہی جواب ہے سنجھے نواب صاحب نے بڑے سخت لہجے میں کہا اور ریسیور کو کریڈر پر پٹک گیا لے جاؤ اسے آئندہ اس کی کال آئے تو مجھ سے مت بات کرانا اور غفور کو میرے پاس بھیجو نواب صاحب نے اس ادھیر عمر آدمی سے کہا اور وہ سر جھکاتے ہوئے ٹیلی فون اٹھا کر واپس دروازے کی طرف مڑ گیا یہ ڈارسن کون صاحب ہیں عمران نے حیرت بھرے انداز میں پوچھا کوئی نہیں صاحب زادے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے نواب صاحب نے اس طرح مسکراتے ہوئے کہا جیسے اس قسم کی بات سیرے سے ہوئی ہی نہ ہو اور عمران ہونٹ بیچ کر خاموش ہو گیا چلنا مہو بعد دروازہ ایک بار پھر کھلا اور ایک ٹھوس جسم اور لمبے قد کا آدمی اندر داخل ہوا اس کے دونوں پہلوں سے ہولیسٹر لٹک رہے تھے جن میں ریوالونوں کے بھاری دستے نظر آ رہے تھے کاندے سے مشین کا لٹک رہی تھی حکم جناب اندر آنے والے نے نواب صاحب کے سامنے عدب سے سر جھکاتے ہوئے کہا غفور اس ڈارسن کا دوبارہ فون آیا تھا وہ اوچھا اور گھٹیا آدمی ہے اس لیے اب تم پوری طرح ہوشیار رہنا اور سیمی بیٹی کو بھی باہر جانے سے منع کر دینا نواب صاحب نے اس آدمی سے مخاطب ہو کر کہا حکم کی تعمیل ہوگی جناب ویسے اگر آپ اجازت دے تو میں اپنے آدمی بھیج دوں تاکہ یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے غفور نے اسی طرح مہدبانہ لہچے میں کہا نہیں ان گھٹیا لوگوں کے موں نہیں لگنا چاہیے بس بس تمہوشیار رہنا یہی کافی ہے نواب شان الدولہ نے کہا اور غفور اسبات میں سر ہلاتا ہوا سلام کر کے واپس مڑ گیا اب بحضور کھانا لگ گیا ہے آپ اور عمران صاحب تشریف لائیے بیگم رحمان نے تو معذرت کر لی ہے وہ لنچ نہیں کیا کرتی اندرونی دروازے سے مہجبین نے آ کر بڑے مہدبانہ لہچے میں کہا اوہ اچھا آئیے صاحب زادے نواب شان الدولہ نے سوفے سے اٹھتے ہوئے کہا اور عمران سار ہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا ویسے وہ دونوں بہنوں کی طبیعتوں میں فرق دیکھ کر بہت حیران ہو رہا تھا مہجبین ایک طرف ہٹ گئی تو نواب صاحب آگے بڑھ گئے آپ سیمی کی باتوں کا برا نام نائے گا وہ انتہائے مو پھٹ لڑکی ہے ویسے میں نے اسے سمجھا دیا ہے اب وہ آپ سے بتمیز ہی نہیں کرے گی مہجبین نے عمران کے ساتھ چلتے ہوئے کہا وہ اب اندرونی دروازہ کراس کر کے ایک طویل رہ ہزاری میں داخل ہو چکے تھے عمران نے جان بوجھ کر قدم آہستہ کر لیے تھے تاکہ نواب صاحب قدر آگے ہو جائے مس جبین کیا آپ کسی دارسن کو جانتی ہیں عمران نے سرگوشیانہ لہجے میں کہا اور مہجبین عمران کی بات سن کر بری طرح چوک پڑی اس کے چہرے پر یک لخ زردی سی چھا گئی اوہ تو کیا دارسن کا پھر فون آیا ہے مہجبین نے ہونٹ کارتے ہوئے پوچھا اور عمران نے اس بات میں سارے لا دیا میں آپ سے کھانے کے بعد بات کروں گی مہجبین نے ایک لمحہ خاموش رہنے کے بعد کہا اور پھر تیز سے اس قدم اٹھاتی آگے بڑھ گئی اور عمران ان لوگوں کے پرسرار انداز پر سارے ہلاتا رہ گیا سرخ رنگ کی کار انتائی تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی ایک شاندار اور وسیع امارک کے کھلے پھاٹک میں مڑی اور چلنا مہوں بعد وہ بڑے سے پورچ میں جا کر رک گئی کار کے دروازے کھلے اور اس میں سے چار دیو کامت آدمی اچھل کر باہر نکلے آنکھوں میں ایسی سرخی تھی جیسے وہ آنکھیں انسانوں کی بجائے کسی بھوکے چیتے کی ہوں ان کا جسم بہت مضبوط اور انتہائی ٹھوز تھے جسم کا ایک ایک عزو ایسے بھرا ہوا اور گھٹا ہوا تھا جیسے فولاد میں ڈھل کر بنا ہو بھاری جسم ہونے کے باوجود ان کے انداز میں انتہائی برک رفتاری تھی وہ کار سے اترے اور بجلی کسی تیزی سے چلتے ہوئے ایک راہ داری سے گزر کر ایک بڑے کمرے میں پہنچ گئے اس کمرے میں ایک بیز بھی مگر بھاری میز اور اس کے آٹھ کرسیاں موجود تھی وہ چاروں میز کی ایک سائٹ پر کتار میں بیٹھ گئے چلنا مہو بعد دروازہ کھلا اور ایک خوبصورہ لڑکی اندر داخل ہوئی اس کا جسم جیسے سانچے میں ڈھلا ہوا تھا اگر وہ عالمی مقابلہ حسن میں حصہ لیتی تو یقیناً اسے اول انام مل جاتا اس کے جسم پر تیز سرخ رنگ کا منی سکرٹ موجود تھا ہیلو سپر فائٹرز لڑکی نے قریب آ کر ان چاروں گنجوں سے مخاطب ہو کر مسکراتے ہوئے کہا ہیلو جیکی ان چاروں نے بھیڑیے کے انداز میں دان نکالتے ہوئے کہا اور لڑکی سر ہلاتی ہوئی ان کے سامنے ایک کرسی پر بیٹھ گئی چلنا مہو بعد دروازہ ایک بار پھر کھلا اور اس بار دو نوجوان اندر داخل ہوئے یہ نوجوان بھی خاصے چوس اور چہرے سے ذہین لگ رہے تھے انہوں نے تھری پی سوٹ پہنے ہوئے تھے ہیلو سپر فائٹرز ہیلو جیکی ان دھونوں نے بھی قریب آ کر مسکراتے ہوئے ان گنجوں اور لڑکی سے مخاطب ہو کر کہا ہیلو وکی اینڈ میکس چاروں گنجوں اور جیکی نے کہا اور وہ سر ہلاتے ہوئے جیکی کے ساتھ کرسیوں پر بیٹھ گئے وہ سب خاموش بیٹھے ہوئے تھے کہ کمرے کا اندرونی دروازہ کھلا اور ایک ادھیر عمر لمبے کت کا آدمی اندر داخل ہوا اس کی آنکھوں پر سنہرے رنگ کا نفیس چشمہ تھا اور چال ڈھال سے وہ کوئی انتہائی معزز اور خوشحال آدمی لگ رہا تھا اس کے جسے پر انتہائی قیمتی کپڑے کا سوٹ تھا اس کے اندر داخل ہوتے ہی وہاں موجود سب افراد ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑے ہوئے بیٹھو آنے والے نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا اس کے لہجے میں ہلکی سی کرکتی بھی موجود جیکی تم پاکشہ کے نواب شانو دولا کے بارے میں جانتی اپنے ساتھیوں کو بتاؤ تاکہ بعد میں میری بات اچھی طرح ان کی سمجھ میں آ جائے اس ادھیر عمر نے کرسی پر بیٹھتے ہی انتہائی سنجیدہ لہجے میں جیکی سے مخاطب ہو کر کہا یس لارڈ ڈارسن لیکن کیا اصل بات بھی بتانی ہے جیکی نے سارہ لاتے ہوئے کہا نہیں صرف پس منظر وہ بات میں خود بتاؤں گا اس ادھیر عمر لارڈ ڈارسن نے جواب دیا یس لارڈ جیکی نے مدبانہ لہجے میں کہا اور پھر ان گنجوں ویکی اور میک سے مخاطب ہو گئی آپ کو معلوم ہے کہ میں چیف باس لارڈ ڈارسن کی پرائیوٹ سیکرٹری بھی ہوں آسے دو ماہ پہلے پاکشہ کے ایک لارڈ نواب شانو دولا سے چیف باس کی ملاقات ایک کلب میں ہو گئی نواب شانو دولا پاکشہ کا بہت بڑا لارڈ ہے اس کی دو بیٹیا ہیں ایک کا نام حجبین اور دوسری کا نام سیمی جبین ہے ان کا کوئی لڑکا نہیں ہے لارڈ بہت مشہور شکاری بھی ہے اور سہر و سیاد کا شوکین بھی اس سلسلے میں اس نے تقریبا دنیا گھوم رکھی ہے حتیٰ کہ وہ افریقہ کے دودھ رات جنگلوں میں بھی شکار کھیل چکا ہے جہاں چیف باس کی لارڈ شانو دولا سے ملاقات ہوئی تو اس کی دونوں بیٹیاں بھی ساتھ تھیں یہ بھی بتا دوں کہ لارڈ شانو دولا کی بڑی بیٹی محجبین عالی تعلیمیافتہ ہے بے حسن جدہ مودب لیکن اس کے ساتھ ساتھ انتہائی ذہین بھی ہے اس نے کیمرے یونیورسٹی سے نفسیات میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے اور اس میں خصوصیت ہے کہ وہ کسی بھی انسان کا چہرہ اور اس سے دو باتیں کر کے اس کے کردار کی صحیح خصوصیات سمجھ لیتی ہے چاہے مقابل کتنا بڑا اداکار ہی کیوں نہ ہو محجبین اصل کردار تک پہن جاتی ہے جبکہ شانو دولا کی دوسری بیٹی سیمی انتہائی مشتہی مزاج نکچڑی اور موپھٹ لڑکی ہے اس نے بھی کیمرے یونیورسٹی سے گریجویشن کیا ہے لیکن اس کے بعد تعلیم کا سلسلہ ختم کر دیا ہے چیف باس جب نواب شانو دولا سے ملے تو شانو دولا کے ساتھ ان کی دوستی ہو گئی اور انہیں نے نواب شانو دولا کی دعوت اپنی کوٹھی میں کی ان کی لڑکیاں بھی اس دعوت میں شریک تھی پھر کھانے کے بعد باتوں کا جو سلسلہ چلا تو نواب شانو دولا نے چیف باس کو ایک حیرت انگیز واقعہ سنایا سیاحت کے طرح ان کا گزر ایک ایسے علاقے سے ہوا جہاں انہوں نے ٹاشیم کی کانے دیکھی ٹاشیم خلائی تحقیق میں کام آنے والی ایسی دھات ہے جو بہت کمیاب ہے اور اس کی عالمی منڈی میں بے پناہ قیمت ہے اس کی قیمت کا اندادہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سو گرام خام ٹاشیم کی قیمت دیس کلو خالص ہونے کے برابر ہے اور جہاں ٹاشیم کی کانے ہوں اب آپ تو سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی کیا قیمت ہوگی اور اس ٹاشیم کے بیچے ایکریمیا روسیا شگران گریٹ لینڈ ویسٹر کارمن کرانس اور اس طرح کے وہ ترقی آفتہ ممالک جو خلائے تحقیقات میں دلچسپی رکھتے ہیں دیوانے ہو رہے ہیں یہ دھات گہرے نیلے رنگ کی ہوتی ہے بلکل گہرے رنگ کے نیلم پتھر کی طرح لیکن اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اندر سرخ رنگ کی لہریں اس طرح چلتی دکھائی دیتی ہیں جیسے وہ واقعی پتھر کے اندر حرکت کر رہی ہوں اور یہی اس کی خاصیت ہے نواب شانو دولا نے ٹائشیم کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا انگوٹھی میں لگوایا ہوا تھا اور یہ انگوٹھی ان کی انگلی میں موجود تھی انہوں نے یہ انگوٹھی چیف باس کو دکھائی اور میں نے بھی دیکھی لیکن نہ ہی چیف باس اور نہ ہی مجھے اس کی اصل حقیقت کا علم تھا ہمارا خیال تھا کہ یہ بھی کوئی عجیب سا قیمتی پتھر ہوگا جیسے ہیرہ نیلم زمرد وغیرہ ہوتے ہیں دعوت کے بعد نواب شانو دولا اپنی لڑکی اسمیت واپس چلے گئے اور چیف باس اس بات کو بھول گئے لیکن پھر ایک روز انہوں نے ایک محفل میں نواب شانو دولا کا نام نیے بغیر اس انگوٹھی کے حیرت انگلز پتھر کا ذکر کیا تو محفل میں موجود ایک خلائی سائس دان بری طرح چوک پڑا اس نے چیف باس سے اس پتھر کی مزید تفصیلات پوچھی تو وہ بری طرح اچھل پڑا اس نے محفل میں بتایا کہ یہ اس وقت جدید دنیا کی سب سے قیمتی ادھات ہے اور اس کا نام ٹائشیم ہے اور یہ خلائی تحقیقات میں کام آتی ہے اور خلائی تحقیقات میں دلچسپی رکھنے والے ممالک اس کے حصول کے لئے بڑی سے بڑی قیمت ادا کرنے کے لئے بھی دریکھ نہیں کریں گے جس پر چیف باس کی دلچسپی پیدا ہوئی اس خلائی سائس دان نے چیف باس سے اس آرمی کے متعلق تفصیلات پوچھنی چاہی یعنی نواب شانو دولہ کے متعلق لیکن چیف باس اسے ٹال گئے اور چیف باس نے خود اس بارے میں تحقیقات کی تو اس خلائی سائس دان کی بات درست تھی اور اکریمیا اور روسیا نے تو اس کی بھاری مقدار خریدنے پر بھی آمادگی ظاہر کر دی اس کے بعد چیف باس نے لارڈ نواب شانو دولہ کا پتا کیا لیکن معلوم ہوا کہ نواب شانو دولہ اپنی لڑکیوں سمیت دوسرے روز ہی پاکیشیا واپس جا چکا ہے سے ٹیلی فون پر رابطہ قائم کیا نواب شانو دولہ ویسے تو بے حد دوستانہ انداز میں باتیں کرتے رہے لیکن جب چیف باس نے اس سے اس علاقے اور ٹالشیم کی کانوں کے بارے میں تفصیلات پوچھی تو نواب شانو دولہ نے یہ سب کچھ بتانے سے یک سر انکار کر دیا اس کے ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ اخبار میں انہوں نے یہ خبر پڑھ لی ہے کہ یہ دھا ٹالشیم ہے اور اس وقت دنیا کی سب سے قیمتی دھا تھا دراصل ہوا یہ کہ اس محفل میں کسی اخبار کا رپورٹر بھی موجود تھا اس نے دوسرے روز لار ڈھارسن کے حوالے سے اخبار میں خبر دے دی جو ہماری نظروں سے تنا گزری لیکن نواب شانو دولہ نے اسے پڑھ لیا اس طرح انہیں استحاد کی اصل حقیقت اور ناب کا علم ہو گیا اس پر چیف باس نے انہیں ڈرائیا دھمکایا لیکن نواب نے سختی سے انکار کر کے فون رکھ دیا چیف باس نے پھر اس کو فون کیا لیکن اس نے الٹے چیف باس کو دھمکا کر بات ختم کر دی اور اب وہ فون بھی نہیں سنتا جیکی نے اس طرح تفصیل بتائی تھی کہ وہاں موجود ہر فرد کے سامنے نواب شانو دولہ اور اس کی بیٹیوں کے تارف کے ساتھ ساتھ ٹیشیم کے بارے میں بھی اس طرح مکمل علم ہو گیا جیسے انہوں نے خود یہ دھات دیکھی ہو اور نواب شانو دولہ اور اس کی بیٹیوں سے ملے ہو تم لوگوں نے تفصیلات سننی اور اب یہ بات تو بہرحال تم سمجھ گئے ہوگے کہ ہم یہ دھات حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن نواب شانو دولہ اسے بتانے سے انکاری ہے اور میری تحقیقات کے مطابق نواب شانو دولہ حد سے زیادہ زدی اور سخت جان واقع ہوا ہے اگر ہم اس پر تشدد کر کے اس کی ایک ایک ہڈی بھی الہدہ کر دیں تب بھی وہ اپنی زبان نہیں کھولے گا اس پر معلومات حاصل کرنے والی کوئی مشین بھی کام نہیں کر سکتی کیونکہ وہ شکاری ہونے کے ساتھ ساتھ بے حد ذہین آدمی ہیں اس لئے میں نے اس کی زبان کھولوانے کے لیے ایک اور منصوبہ بنایا ہے اور وہ یہ کہ اسے اس کی دونوں بیٹیوں سمیت اغوا کر لیا جائے اور پھر اس کی بیٹیوں کو اس کے ساتھ میں بے عزت کرنے کی دھمکی دی جائے تو وہ یقین زبان کھولنے پر مجبور ہو جائے گا یہ مشرقی لوگ اپنی عورتوں کی عزتوں کے معاملے میں بے حد حساس ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ میں نے جو تحقیقات کی ہیں اس کے مطابق نواب شان الدولہ دارالحکومت سے کچھ فاصلے پر ایک اس پہ بلال اگر میں ایک شاندار محل میں رہتا ہے اور اس نے وہاں مسلح افراد کی پوری فوج بھرتی کر رکھی ہے اور میرے فون کرنے کے بعد وہ لادمن بے حد چکنہ بھی ہو گیا ہوگا یہ میں اس لئے بتا رہا ہوں تاکہ اس مشرق پر جاتے ہوئے آپ لوگوں کے ذہن میں ساری باتیں رہیں اس کے ساتھ ساتھ نواب شان الدولہ نے مجھے بتایا تھا کہ اس کے پاس اس علاقے کا نقشہ بھی موجود ہے جس میں کانوں کی نشاندہ ہی کی گئی ہے تم نے وہ نقشہ بھی حاصل کرنا ہے لارڈیارسن نے کہا تو کیا باس ان لوگوں کو اغواہ کر کے یہاں ایکیلیمیاں لے آنا ہوگا وکی نے پوچھا نہیں اتنی دور لے آنے کی ضرورت نہیں صرف معلومات حاصل کر کے اور وہ نقشہ لے کر انہیں گولیوں سے بھونڈ ڈالو اور واپس آجو لارڈیارسن نے کہا ٹھیک ہے باس ہم آج ہی روانہ ہو جاتے ہیں وکی نے کہا جیکی بھی تمہارے ساتھ جائے گی اور سنو جیکی ہی میری جگہ تمہیں لیڈ کرے گی یہ بہت ذہین لڑکی ہے لارڈیارسن نے کہا یس باس ہم جیکی کی ذہانہ سے اچھی طرح واقف ہیں گنجوں کے ساتھ میکس اور وکی سب نے سر ہلاتے ہوئے کہا اوکے تفصیلہ تم جیکی سے تیہ کر لو مجھے ہر صورت میں مکمل معلومات اور نقشہ چاہیے میں ناکامی کی بات نہیں سنوں گا لارڈیارسن نے کہا اور اس کے اٹھتے ہی وہ سب احترامن اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر لارڈیارسن مڑھ کر اندرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا امران کو بلال لگر سے آئے ہوئے ایک ہفتہ گزر گیا تھا مہجبین تو امہ بی کو بے حد پسند آئی تھی لیکن اس کی بہن سیمی نے اچانک اندر آ کر اس قدر بدتمیزی میں باتیں کی کہ امہ بی کی طبیعت بڑی طرح خراب ہو گئی اور پھر انہوں نے رشتے سے ہی انکار کر دیا ادھر امران نے ڈارڈسن والی کال کے سلسلے میں نواب شان الدولہ کو ٹٹولنا چاہا لیکن نواب شان الدولہ نے نہ صرف ٹال دیا بلکہ اس بات پر ان کا لہجہ بھی بڑا سخت ہو گیا مہجبین نے وعدہ کیا تھا کہ وہ کھانے کے بعد اس سے بات کرے گی لیکن کھانے کے بعد مہجبین ایسی غائب ہوئی اور امران کو امہ بی اور سریعہ کو لے کر واپس آنا پڑ گیا سریعہ نے تو بڑا اودھم مچایا لیکن امہ بی نے اسے سختی سے جھڑک دیا اور سریعہ بھی خموش ہو گئی کیونکہ وہ امہ بی کی زد سے اچھی طرح واقف تھی کہ وہ ایک بار نہ کر دیں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ان کا فیصلہ نہیں بدلوا سکتی اس طرح معاملہ ختم ہو گیا اور امران بھی سب کچھ بھول کر دوبارہ اپنی دلچسپیوں میں گم ہو گیا آج وہ ناشتہ کرنے کے بعد کہی جانے کے لئے تیار ہو رہا تھا کہ اس کے کانوں میں ڈرائیگنگ میں موجود ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی اور پھر وہ ابھی تیار ہو کر باہر نکل ہی رہا تھا کہ سلیمان کی بوکھلائی ہوئی آواز سنائی دی بب بڑے صاحب کا خون ہے وہ بڑے غصے میں معلوم ہو رہے ہیں سلیمان کی وحشت زیادہ آواز سنائی دی خون لیکن اس میں اتنا گھبرانے کی کیا ضرورت ہے خون بڑے صاحب کا ہے یا چھوٹے صاحب کا سرخ ہی ہوگا اور اگر تمہیں خون کے سرخ رنگ سے وحشت ہو رہی ہو تو گہرے سبز رنگ کا جشمہ لگا لیا کرو رنگ بدل جائے گا امران نے ٹائی کی ناٹ کو انگلیوں سے دلست کرتے ہوئے بڑے مطمئن لہجے میں کہا خون نہیں خون بڑے صاحب کا آپ کے ڈیڈی کا سلیمان نے اس بار تیز لہجے میں کہا ڈیڈی کا خون کس نے کیا ہے اوہ سلیمان کیا میں یتیم ہو گیا ہوں اوہ بیچارہ یتیم امران امران نے چوک کر کہا اور فکرے کا آخری حصہ کہتے ہوئے نہ صرف اس کا گھلا بھرا گیا بلکہ چہرے پر بھی یتیمی کا پورا آبشار بہنے لگا ٹھیک ہے میں کہہ دیتا ہوں کہ آپ فون نہیں سننا چاہتے سلیمان نے مو بناتے ہوئے کہا اور واپس مڑ گیا ارے ارے خدا کے لئے ٹھہرو ارے ڈیڈی کا فون ارے تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا اہمہ کا آدمی فون سننے میں دیر ہو گئی تو ڈیڈی خود یہاں پہن جائیں گے اور پھر اوہ کہاں ہے فون کدھر گیا ابھی تو یہاں پڑا تھا امران نے سلیمان کی دھمکی سن کر بری طرح بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا ادھر ڈرائنگ روم میں ہے سلیمان نے مسکراتے ہوئے کہا کیونکہ اس کی دھمکی کام دکھا گئی تھی ڈرائنگ روم میں اوہ وہاں کیا کر رہا ہے کمبخت امران نے کہا اور پھر تیزی سے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا ہیلو علی امران والعالی جناب بالا شان سر رحمان سپیکنگ امران نے ریسیور اٹھاتے ہی کہا کہاں مر گئے تھے اتنی دیر کیوں لگائی کار ریسیور کرنے میں دوسری طرف سے سر رحمان کی دھارتی ہوئی آواز سنائی دی ڈیڈ ٹیڈ ٹیڈی آپ میں سمجھا تھا وہ رحمان جنرل سور والا ہے جس سے سلیمان پچھلے دو ماہ سے ادھار سامان لے رہا ہے اور اب اس نے بڑی سختی سے ادھار مانگنا شروع کرتیا ہے آج اس نے سلیمان کو دھمکی بھی دی تھی کہ اگر شام سے پہلے پہلے اس کا ادھار نہ چکا دیا گیا تو وہ گنڈوں سے اس کی ہڈیاں تڑوا دے گا بڑا سخت مثال آدمی ہے وہ ڈیڈی اس لیے اس پر میں ذرا روب ڈال رہا تھا کہ تم تو خالی خلی رحمان ہو جبکہ میرے والد آلی جناب والا شان سر رحمان ہے امران کی زبان کینچی کی طرح چل پڑی بکواس بند کرو اگر رقم نہیں ہوتی تو ادھار کیوں لیتے ہو سر رحمان نے انتہائی غسیلے لہجے میں کہا اس لیے تو ادھار لینا پڑتا ہے جناب کہ رقم نہیں ہوتی اگر رقم ہو تو سوال لینے کے بعد اس کی ناک پر رقم نہ مار دوں لیکن کیا کروں ڈیڑی بس مجبوری اور لاچاری کی بات ہے اب میں پڑا لکھا آدمی ہوں سڑک پر بیٹھ کر مکعی کے بھٹے بھون بھون کر تو نہیں بیچ سکتا پھر آپ کا شریف خون میری رگوں میں دوڑا ہے امران نے بڑے لاچار اور بیچارگی برے لہجے میں تقریبا روتے ہوئے کہا سلیمان کہا ہے بلاو سے دوسری طرف سے سر رحمان نے چلنا میں خاموش رہنے کے بعد کہا سلیمان سلیمان جلدی آؤ ڈیڈی تمہیں یاد فرما رہے ہیں امران نے انچی آواز سے کہا اس کے چہرے پر شرارت بھی مسکراہ رنگ رہی تھی اور بڑے صاحب کا سن کر سلیمان اس طرح دروازے میں نمودار ہوا جیسے چراغ رکڑتے ہی جنمودار ہو جاتا ہے مم مم مجھے سلیمان کا رنگ زرد پڑا ہوا تھا بس اس کی بڑے صاحب اور بڑی بیگم کے غصے سے بہت جان جاتی تھی ہاں تمہیں امران نے کہا اس نے جان بوجھ کر ادھار کے متعلق کوئی بات نہ کی تھی کیونکہ اس طرح سر رحمان سارے ڈرامے کو سمجھ جاتے جج جج جی بڑے صاحب سلیمان نے اٹکتے اٹکتے اور خوشدہ سے لہجے میں کہا کتنا ادھار ہے اس رحمان جنرل سٹور کا سار رحمان نے انتائی گسیلے لہجے میں کہا جی ادھار رحمان جنرل سٹور سلیمان سار رحمان کی بات سن کر حیران رہ گیا اور اس نے بے اختیار پاس کھڑے امران کی طرف دیکھا تو امران نے اسے آنکھ مار دی کیا جی جی لگا رکھی ہے جلدی سے بات کرو سار رحمان نے انتائی گسیلے لہجے میں کہا جی وہ کافی ادھار ہے پچاس ہزار روپے سلیمان نے سر ہلاتے ہوئے کہا کیا؟ کیا کہہ رہے ہو؟ پچاس ہزار اور صرف دو ماہ میں کیا لیتے رہے ہو تم اس سے؟ سر رحمان غصے سے دھاڑے جناب کھانے پینے کا سمان تولیا بنیان بلیڈز شیوی کریم آفر شیو لوشن پرفیوم نہانے کا سابون مو دھونے کا سابون کپڑے دھونے کا سابون سابون دانی براؤن پالش بلیک براؤن پالش لڈو کیرم بور سلیمان کی زبان امران سے بھی زیادہ چل نکلی شاٹ اپ کیا بکواس شروع کرتی ہے؟ ریسیور امران کو دو سار رحمان غصے سے دھاڑے اور سلیمان نے ریسیور جلدی سے امران کے ہاتھ میں دے دیا اور خود اس طرح سن جھکا کر کھڑا ہو گیا جیسے انتہائی معصوم آدمی ہو جی ریڈی امران نے انتہائی فرما برداری سے کہا سلیمان کو دفتر بھی دو میں اسے چیک دے دیتا ہوں لیکن سنو آئندہ اگر تم نے ادھار لیا تو اس ادھار لینے والے سے پہلے تمہاری ہڈیا میں توڑوں گا سمجھے سار رحمان نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا بلکل ڈیڈی بلکل آپ کتری بے فکر رہے اس بار میں اس ادھار کے گھنچکر میں پھرس گیا ہوں آئندہ بلکل نہیں لوں گا امران نے جلدی سے آنکھیں مٹکاتے ہوئے کہا اور سلیمان کی طرف دیکھنے لگا جس کے چہرے پر بھی پچاس ہزار کا سن کر چمک آگئی تھی اچھا سنو تو پچھلے ہفتے اپنی ماں اور بہن کے ساتھ بلال نگر گئے تھے سار رحمان نے غصیلے لہجے میں کہا جی گیا تھا لیکن ڈیڈی اس میں میرا کوئی قصور نہ تھا امہ بھی اور خاص طور پر سوریا مجھے زبردستی لے گئی تھی انہوں نے مجھے خصوصی ناشتہ بھی نہ کرنے دیا ایمان سے ڈیڈی میں خود نہیں گیا تھا امران نے اس طرح سہمے ہوئے لہجے میں کہا جیسے بلال نگر جا کر اس سے بہت بڑا جرم سرزد ہو گیا ہو بکواس بند کرو جانے تمہارے نحسط کیا گل کھلائے گی جہاں جاتے ہو کوئی نہ کوئی چکر چل جاتا ہے سنو پچھلی رات نواب شان الدولہ کے محل پر عملہ ہوا ہے بے پناہ فائرنگ ہوئی ہے اس کے تقریبا تمام ملازم مار گئے ہیں صرف چند شدید زخمی حالت میں ملے ہیں نواب شان الدولہ کی مڑی تڑی لاش بھی مل گئی ہے ان پر بے پناہ خوفناک اور غیر انسانی تشدد کیا گیا ہے یوں لگتا ہے کہ جیسے ان کے جسم کو کسی دیوہ نے مرود گیا ہو لیکن نواب شان الدولہ کی لاش محل سے ملنے کی بجائے محل سے کچھ دور ویران کھنٹرات سے ملی ہے وہاں ان کی دونوں بیٹیاں بھی ملی ہیں چھوٹی بیٹی کو تو گولیوں سے بھون ڈالا گیا ہے جبکہ بڑی بیٹی شدید زخمی ہے وہ ابھی تک ہوش میں نہیں آسکی اس کی حالت بتا رہی ہے کہ اس پر اتحی غیر انسانی تشدد کیا گیا ہے نواب شان الدولہ ہمارے ملک کے وزیر آزم کے برادر نسبتی بھی ہیں اور ویسے بھی ملک کے عالی ترین حلقے میں انہیں انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اطلاع ملنے پر خود وزیر آزم اور صدر مملکت بھی وہاں پہنچے تھے اور میں بھی ابھی وہی سے آ رہا ہوں وزیر آزم نے مجھے حکم دیا ہے کہ مجرموں کو فوراں گرفتار کیا جائے میں نے تحقیقات فیاس کے سپورٹ کرتی ہے لیکن مجھے معلوم ہے کہ وہ اس خوفناک معاملے میں کچھ نہ کر سکے گا اس لئے میں نے تمہیں فون کیا ہے تم اس کی مدد کرو اور جلدہ جلد ان مجرموں کو گرفتار کرو کیونکہ یہ میری عزت کا مسئلہ ہے سر رحمان نے تیز تیز لہجے میں کہا اور عمران کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی گئیں اس نے بے اختیار ہونٹ بیچ لئے بہتر ڈیڈی آپ بے فکر رہیں میں ابھی جاتا ہوں بلال اگر عمران نے اس بار انتہائی سجیدہ لہجے میں کہا ٹھیک ہے سر رحمان نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا عمران نے ڈیلے ہاتھوں سے رسیور رکھ دیا اسے واقعی نواب شانو دولا اور اس کی فیملی کے ساتھ ہونے والی ٹریجڈی پر افسوس ہوا تھا اس کے ذہن میں وہ کال گھوم رہی تھی جو کسی ڈارسن کی طرف سے ہوئی تھی اس ڈارسن نے نواب شانو دولا کو دھمکی دی تھی کہ اس کی بیٹیوں کو سرعام رسوا کیا جائے گا اور وہی ہوا سر رحمان نے جس انداز میں مہجمین پر غیر انسانی تشدد کی بات کی تھی اس سے وہ سمجھ گیا تھا کہ اس نفیز باوکار اور سنجیدہ لڑکی کے ساتھ کیا ہوا ہوگا اسے اندازہ تھا کہ چھوٹی بیٹی سیمی یقیناً اپنی طبیعت کی وجہ سے حملہ آونوں سے لڑ پڑی ہوگی اس لیے اسے انہوں نے گولیوں سے بھونڈ ڈالا ہوگا عمران کچھ دیر سوفے پر بیٹھا سوچتا رہا پھر اس نے رسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے ٹائگر سپیکنگ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ٹائگر کی آواز چنائی دی عمران بول رہا ہوں عمران نے انتائی سنجیدہ لہجے میں کہا یس باس ٹائگر کا لہجہ یک لخ مدبانہ ہو گیا ٹائگر زیر زمین دنیا میں کسی ڈارسن کو جانتے ہو عمران نے پوچھا ڈارسن جی ہاں چار آدمی ہیں جن کے نام ڈارسن ہیں ٹائگر نے جواب دیا ان کے متعلق تفصیلات بتاؤ لیکن ڈھہرو ان میں سے کوئی غیر ملکی بھی ہے عمران نے تیز لہجے میں کہا نہیں جلاب یہ چاروں ہی مقامی ہیں ان میں سے ایک ڈارسن کا پورا نام جیمز ڈارسن ہے یہ شخص منشیات کی سمگلنگ میں ایک عام سا کرندہ ہے دوسرے کا نام ٹمی ڈارسن ہے یہ بولڈ گروپ کا ممبر ہے بولڈ گروپ پیشاور گننے ہیں لیکن ان کا دائرہ کار جوئے خانوں اور کلبوں کے جھگڑے نمٹانے تک محدود ہے تیسے آدمی کا نام مائیکل ڈارسن ہے یہ الپائن کلب کا ہیڈ ویٹر ہے مشہور شارپر ہے بڑی بڑی پارٹیوں کے لیے شارپنگ کرنے کا دھندہ کرتا ہے اور چوتھے آدمی کا نام البرڈ ڈارسن ہے اسے آپ ادھیر عمر اور بڑھی امیر عورتوں کا شکاری سمجھ لیں ٹائگر نے باقاعدہ تفصیلات بتاتے ہوئے کہا بس تم فوری طور پر ایک ایسے ڈارسن نامی غیر ملکی کو تلاش کرو جس کا لہجہ خالصاً اکریمی ہو یہ شخ لہجے سے کوئی خوشحال آدمی یا کسی بڑے گینگ کا سربراہ لگتا ہے عمران نے کہا یس سر میں ابھی انکوائری شروع کر دیتا ہوں ٹائگر نے جواب دیا اور عمران نے اوکے کہہ کر کریڈل لبا دیا عمران نے ایک بار پھر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے ایکس ٹو رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے بلیک زیرو نے مخصوص لہجے میں کہا تاہر میں عمران بور رہا ہوں عمران کا لہجہ بے حد سنجیدہ تھا یس سر اس بار بلیک زیرو نے اپنے ایسا لہجے میں موت باننا انداز میں کہا بلال لگر میں وزیر اعظم صاحب کے برادر نسبتی نواب شانو دولہ اپنی دو بیٹیوں کے ساتھ اپنے شاندار محل میں رہتے ہیں ایک ہفتہ پہلے میں ایک نیجی سلسلہ میں ان سے ملا تھا میری موجودگی میں انہیں کسی ڈارسن کی کال آئی تھی آواز سے وہ ڈارسن غیر ملکی لگتا تھا وہ نواب شانو دولہ سے کوئی بات پوچھنا چاہتا تھا جس کا جواب وہ ہاں یا نہ میں مانگنا چاہتا تھا اور ساتھ ہی اس نے دھمکی دی تھی کہ اگر جواب نہ میں ہوا تو انہیں خوفتاک نتائج بھگرنے پڑیں گے اور ان کی بیٹیوں کے عزت کو سر بازار دسوا کیا جا سکتا ہے لیکن نواب شانو دولہ نے اسے نہ صرف نہ کہا بلکہ اسے بری طرح جھڑک دیا میں نے اس بارے میں نواب شانو دولہ کو ٹٹولنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ ٹال گئے تھے میں بھی خاموش ہو گیا کہ جب نواب صاحب خود نہیں بتانا چاہتے تو میں کیوں دخل دوں لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈیڈی کا فون آیا ہے گزشتہ رات نواب شانو دولہ کی حویلی پر کسی گروپ نے حملہ کیا ہے ان کے تمام مسلح ملازم تقریبا مار دیا گئے ہیں صرف چند شدید زخمی ملے ہیں نواب شانو دولہ اور ان کی ایک بیٹی کی لاش اس حویلی سے کچھ دور ویران کھنٹرات سے ملی ہے نواب شانو دولہ پر بے پناہ تشدد کیا گیا ہے اور بکول لیڈی کے ان کی لاش دیکھ کر ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کسی دیو نے انہیں مرود دیا ہو ان کی چھوٹی بیٹی کو گولیوں سے بھونڈ ڈالا گیا ہے جبکہ بڑی بیٹی مہجبین شدید زخمی حالت میں ملی ہے اس پر غیر انسانی اور غیر محضبانہ تشدد کیا گیا ہے ڈیڈی نے مصر درخواست کی ہے کہ میں مجرموں کی گرفتاری کے لیے سپر فیاض کی مدد کروں میں نے ٹائگر کو یہ ذمہ داری سوم دی ہے کہ وہ کسی ڈارسن کا پتا چلائے تم ایسا کرو کہ اپنے تمام میمبرز کو ڈارال حکومت کے ہوتلوں میں اس بات کا پتا چلانے پر معمور کر دو کہ وہاں کوئی ڈارسن نامی آدمی آ کر ٹھہرا ہو یا پھر کوئی نیا گروپ وہاں آیا ہو اس گروپ کے متعلق تفصیلات وہ لوگ معلوم کریں میں تم سے رپورٹ لے لوں گا میں نے تمہیں سارا پسمندر اس لیے بتایا ہے تاکہ انہیں صحیح طریقے سے گائٹ کر سکو میں پہلے ہسپتال جاؤں گا اور پھر بلال اگر وہاں سے واپسی پر رپورٹ لوں گا عمران نے انتہائی سنجید کی سے تفصیلات بتائیں ٹھیک ہے جناب میں ابھی میمبرز کو اس کام پر لگا دیتا ہوں بلیک زیرو نے سنجیدہ لہجے میں کہا اور عمران نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا ابھی اس نے ریسیور رکھا ہی تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجھوٹھی اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا ییس علی عمران سپیکنگ عمران پوری طرح سنجیدہ تھا سلطان بور رہا ہوں عمران بیٹے نواب شاہ نودولہ کے متعلق خبر تمہیں تمہارے ریڈی نے بتا دی ہے میں نے موقع واردات پر انہیں سمجھایا تھا کہ اکیلہ فیاض ان خوفناک مجرموں کو گرفتار نہ کر سکے گا اس لئے وہ خود عمران سے بات کریں اور ابھی ان کا فون آیا ہے کہ انہوں نے تمہیں فون کیا ہے لیکن میں اس وقت ایک اور سلسلہ میں کال کر رہا ہوں نواب شاہ نودولہ وزیر اعظم کے برادر نسبتی تھے وزیر اعظم صاحب اس سلسلہ میں ایکسو سے بات کرنا چاہتے ہیں ان کی خواہش تھی کہ ایکسو اس کیس کو ڈیل کرے لیکن میں نے انہیں بتایا ہے کہ ہر کیس سیکر سرویس کا نہیں ہے البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایکسو سر رہوان کی بدت کر دے جس پر انہیں نے بتایا کہ وہ ایکسو کو نواب شاہ نودولہ کے بارے میں کوئی خاص بات بتانا چاہتے ہیں چنانچہ بیٹے تم ان سے فون پر بات کر لو شاید کوئی اہم بات ہو سر سلطان نے بڑے مندت بھرے لہجے میں کہا ٹھیک ہے میں بات کر لیتا ہوں امران نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا شکریہ بیٹے میں تمہیں ان کا خاص نمبر بتا دیتا ہوں جس پر ان سے بغیر رکاوٹ کے بات ہو سکتی ہے سر سلطان نے کہا اور پھر انہوں نے ایک فون نمبر بتا دیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا امران نے ہاتھ بڑھا کر کریڈل لبا دیا اور پھر وہی نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے جو ابھی سر سلطان نے بتائے تھے یایز دوسری طرف سے ایک بھاری سی آواز سنائی لی اور آواز سے امران پہچان گیا کہ یہ آواز خود وزیراعظم صاحب کی تھی اور وہ سمجھ گیا کہ سر سلطان کا بتایا ہوا یہ نمبر خصوصی اہمیت کا حامل ہے ایکس ٹو سپیکنگ امران نے انتہائی باوقع لہجے میں کہا اوہ جناب ایکس ٹو میں پرائم منسٹر بور رہا ہوں دوسری طرف سے وزیراعظم نے خوشگوار لہجے میں کہا سر سلطان نے بتایا ہے کہ آپ نواب شاہ نو دولہ کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہتے ہیں امران کا لہجہ سپار تھا ہاں وہ بات یہ ہے کہ تقریبا دو ہفتے پہلے انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ ان کے پاس ایک ایسا راز ہے جو دنیا کا سب سے قیمتی راز کہلائے جا سکتا ہے انہوں نے کہا تھا کہ اگر انہیں کچھ ہو جائے تو ان کی ذاتی ڈائری سے اس راز کو حاصل کر لیا جائے آج جب ان کے ساتھ ہونے والے حاصل کا پتہ چلا تو میں نے سب سے پہلے ان کی ذاتی ڈائری تلاش کرائی لیکن پورا محل اُلٹنے پلٹنے کے باوجود ان کی ذاتی ڈائری کہیں سے نہیں ملی میں نے جب ان سے ذاتی ڈائری کی تفصیلات پوچھی تو انہوں نے صرف اتنا بتایا تھا کہ اس راز کا تعلق خلائی تحقیقات میں کام آنے والی دنیا کی سب سے کمیاب دھات ٹاشیم سے ہے بس اس سے زیادہ انہوں نے کچھ بتانے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ ہمارا ملک خلائی تحقیقات کے سلسلے میں کوئی کام نہیں کر رہا اس لئے میں بھی خموش ہو گیا لیکن جب آج اس سلسلے میں سردعور سے بات کی تو انہوں نے بتایا ہے کہ پاکیشیا میں خلائی تحقیقات کے سلسلے میں گزشتہ دو سالوں سے تحقیقی کام ہو رہا ہے لیکن اسے ہی تحقیق خفیہ رکھا جا رہا ہے آپ کو تو معلوم ہوگا کہ میں نے وزیر اعظم کے عہدے کا حلف ایک سال قبل اٹھایا ہے اس لئے مجھے اس سلسلہ میں معلومات حاصل نہ تھی جب سردعور سے میں نے ٹاشیم کے بارے میں بات کی تو انہوں نے بتایا کہ ان کے ملک کی تحقیقات اس لئے بھی سوسرفتار ہیں کہ انہیں ٹاشیم کہی سے نہیں مل رہی اور نہ ہی ہمارا ملک اس قدر امیر ہے کہ کسی بڑے ملک سے ٹاشیم کے کوئی مقدار خرید سکے اور مجھے خیال آیا کہ ہو سکتا ہے نواب شاہد الدولہ کے ساتھ ہونے والی اس واردات کا تعلق اس ٹاشیم والے راست سے ہو اس لئے میں نے سلسلہ سے کہا تھا کہ اس سلسلہ میں آپ کو میں خود آگاہ کرنا چاہتا ہوں اگر کسی طرح ہمیں ٹاشیم مل جائے تو ہمارا ملک بھی ترقی آفتہ ملکوں کی صفح میں شامل ہو سکتا ہے اور ان تحقیقات سے ہمارے دفاع کو بھی بے پناہ سہارا ملے گا وزیر آزم نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا ٹھیک ہے ان معلومات کے لئے شکریہ میں دیکھ لوں گا خدا حافظ امران نے سپار لہجے میں کہا اور پھر ریسیور کریڈل پر رکھ دیا صورتحال تیزی سے تبدیل ہوتی جا رہی تھی اگر نواب شاہد الدولہ کو ٹاشیم کے لئے قتل کیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ کسی اونچی پارٹی کا ہی کام ہو سکتا ہے وہ کچھ تیر تک بیٹھا سوچتا رہا پھر سلیمان کو دروازہ بند کرنے کا کہہ کر فلیٹ سے نیچے اتر آیا اور چلو محبات اس کی کار تیزی سے جنرل ہسپتال کی طرف بڑھی جا رہی تھی اسے خیال آ گیا تھا کہ نواب شاہد الدولہ کا وہ لمبا ترنگا ملازم کفور اس سلسلے میں بہت کچھ جانتا ہے کیونکہ اس نے نواب شاہد الدولہ سے کہا تھا کہ اگر وہ حکم دے تو وہ اپنے آر بھی بھیج دے اور مسئلہ ختم کر دے لیکن نواب شاہد الدولہ نے اسے منع کر دیا تھا اس سے صاف ظاہر تھا کہ کم از کم وہ غفور اس ڈارسل کے مطلق کلازمن کو چاہتا تھا اور پھر محجبین بھی شاید اس رات سے واقع تھی اس لیے وہ اس بات پر چونگی تھی کہ ڈارسل کا فون آیا تھا لیکن پھر وہ دوبارہ اس سے نہ ملی تھی شاید نواب شاہد الدولہ نے اسے منع کر دیا تھا ہسپتال پہنچ کر اسے معلوم ہوا کہ زخمی ملازموں میں سے کسی کا نام غفور نہ تھا اور نہ اس کے قد و قامت اور حلیے پر کوئی زخمی پورا اترتا تھا محجبین کو وزیراعظم صاحب کے حکم پر وی آئی پی وارڈ میں رکھا گیا تھا اور وہ اب ہوش میں آ چکی تھی لیکن اس سے ملاقات پر سخت پابندی تھی لیکن ظاہر ہے عمران جیسے آدمے کے لئے ایسی پابندیاں کوئی حیثیت نہ رکھتی تھی اس لئے تھوڑی دیر بعد وہ محجبین کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا محجبین سفیر چاردر اوڑے بیٹ پر لیٹی ہوئی تھی اس کے سر پر بھی پٹیا بندی ہوئی تھی لیکن عمران کو وی آئی پی وارڈ کے انچارج ڈاکٹر فاروقی سے یہ معلوم کر کے بے حد مسرد ہوئی تھی کہ محجبین کے عزت محفوظ تھی اسے بے عزت نہ کیا گیا تھا صرف غیر انسانی تشدد کیا گیا تھا ہیلو محجبین عمران نے اندر داخل ہوتے ہی مسکراتے ہوئے کہا اور محجبین جو آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹی ہوئی تھی نے چونک کر آنکھیں کھول دی عمران کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کے چہرے اور آنکھوں میں حیرت کے آثار اُبرائے آپ محجبین نے نہایت کمزور اور آہستہ آواز میں حیرت بھرے لہچے میں کہا محجبین کا سرخ و سفیر چہرہ اس وقت تھلزی کی طرح زرد ہو رہا تھا آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے موجود تھے اور شکلہ صورت سے ایسے لگتا تھا جیسے وہ صدیوں سے بیمار ہو مس محجبین میں تمہارے والد اور بہن کی موت پر افسوس کرنے نہیں آیا کیونکہ زبان سے افسوس کرنا ایک رسمی سا معاملہ ہے لیکن جو افسوس میرے دلنے میں سوس کیا ہے اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا میں یہاں اس لیے آیا ہوں کہ میں ان مجرموں سے تمہارا تمہارے والد اور تمہاری بہن کا انتقام لے سکوں میرے نکتہ نظر سے یہ صحیح افسوس ہے عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا اور محجبین کی آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہنے لگے وہ وہ بہت ظالم تھے انتہائی ظالم پتھر دل ان میں انسانیت کی کوئی رمک موجود نہ تھی وہ تعداد میں چار تھے دیو کامت انتہائی ٹھوس جسموں کے مالک انہوں نے بڑی بے دردی سے سیمی کو گولیوں سے بھونڈ ڈالا سیمی ان سے لڑ پڑی تھی پھر انہوں نے ابو کو مارا وہ ان سے نقشہ مانگ رہے تھے اور اس علاقے کا پوچھ رہے تھے جس میں کسی دھار ٹاشیم کی کانے ہیں پھر جب انہوں نے مجھے بے عزت کرنے کی دھمکی دی تو ابو برداشت نہ کر سکے انہوں نے اسے وہ علاقہ بتا دیا لیکن نقشہ کی موجودگی سے انکار کر دیا اس پر انہوں نے ابو پر بے بنا تشدد کیا پھر انہوں نے مجھ پر تشدد شروع کر دیا میں بے ہوش ہو گئی میں ہوش میں آئی تو ابو مر چکے تھے وہ مجھ سے نقشہ کا پوچھ رہے تھے لیکن مجھے کسی نقشہ کا علم نہ تھا میں نے انہوں نے صرف اتنا بتایا کہ ابو کی ذاتی ڈائری کا مجھے علم ہے جو لائبریری میں ان کی میز کی نیچلی دراز میں پڑھی رہتی ہے نیلے رنگ کی جلد والی ابو اس کی اپنی جان سے بھی زیادہ حفاظت کرتے تھے اور پھر وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے میں خوفنا تشدد کی وجہ سے دوبارہ بے ہوش ہو گئی اور جب مجھے ہوش آیا تو میں ہسپتال میں تھی محجبین اس طرح بولتی رہی جیسے کوئی رٹی کہانی سنا رہی ہو کیا تم انہیں پہچانتی ہو امران نے پوچھا نہیں میں نے انہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا اور انہوں نے عجیب سے نکاب پہنے ہوئے تھے جس سے ان کے چہرے بگڑے ہوئے لگ رہے تھے محجبین نے جواب دیا تم ڈارسن کے بارے میں کیا جانتی ہو امران نے پوچھا ڈارسن اوہ ہاں میں آپ کو پہلے بھی بتانا چاہتی تھی لیکن ابو نے منع کر دیا تھا مجھے معلوم تھا کہ آپ پاکیشیا سیکر سرویس کے لیے کام کرتے ہیں آپ کی بہت سوریہ نے بتایا تھا کہ آپ نے سیکر سرویس کے لیے بڑے بڑے کارنامے ساری جام دیئے ہیں اور اب آپ نے انتقام کی بات کی ہے تو میں آپ کو اس لیے تفصیل بتا رہی ہوں کیونکہ میں خود ان لوگوں سے انتقام لینا چاہتی ہوں میں شاید بچ نہ سکوں کیونکہ میرے جسم کی کئی ہڈیاں ٹوٹ چکی ہیں وہ سخت وحشی لوگ تھے اس لیے میں آپ کو یہ سب کچھ بتا رہی ہوں کہ اگر آپ ان سے انتقام لے سکیں تو یہ آپ کا میری ابو اور سیمی کی روحوں پر بہت بڑا احسان ہوگا میں آپ کی کچھ نہیں لگتی لیکن میں نے آپ کو دیکھتے ہی پہچا لیا تھا کہ آپ انتہائی ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی ہمدرد آدمی بھی ہیں آپ دوسرے کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھنے والے ہیں اس لیے میں انسانیت کے ناتے آپ سے اپیل کرتی ہوں کہ آپ ان خوفناک لوگوں سے ہمارا انتقام ضرور لیں محجبیل نے کہا دو باتیں آپ زہر میں بٹھا لیں ایک تو یہ کہ آپ زندہ رہیں گی میری ڈاکٹر فاروقی سے بات ہوئی ہے وہ پوری طرح پر امید ہیں اب آئیے دوسری طرف تو آپ سے ملنے سے پہلے ہی میں نے ان لوگوں سے انتقام لینے کا فیصلہ کر لیا ہوا ہے انہوں نے جس وحشت اور درہنگی کا مظاہرہ کیا ہے وہ کمس کا میرے لئے ناقابل برداشت ہے عمران نے ٹھوس لہجے میں کہا آپ واقعی عظیم انسان ہیں کاش اس وقت میں ابو کے حکم کی تعمیل میں خاموش نہ رہ جاتی تو شاید یہ سب کچھ نہ ہوتا بہرحال آپ نے ڈارسن کے بارے میں پوچھا ہے مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ اکریمیا کی ریاست نارا گوئے میں ابو کی اس سے کسی کلب میں ملاقات ہوئی تھی وہ نارا گوئے ریاست میں لارڈ ہے اور لارڈ ڈارسن کہلاتا ہے اس نے اپنی شاندار حویلی میں ہماری دعوت کی تھی اس کے بعد ہم واپس آگئے پھر ابو کے پاس اس کا فون آیا وہ کسی تاشیم کے بارے میں پوچھ رہا تھا ابو نے انکار کر دیا لیکن اسے دھمکیا نہیں جس سے ابو قدر پریشان رہنے لگے لیکن ابو انتہائی زدی طبیعت کے آدمی تھے ایک بار انکار کر دیتے تو دنیا کی کوئی طاقت ان کی نا کو ہاں میں نہ بدل سکتی تھی میرے بھی ان سے اس بارے میں پوچھنے کی کوشش کی تھی لیکن انہوں نے مجھے جھڑک دیا محجبین نے جواب دیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے ابو نے ان حملہ آوروں کو کون سا علاقہ بتایا تھا امران نے پوچھا میں اس وقت نیم بے ہوشی کے آلم میں تھی لیکن مجھے اتنا یاد ہے کہ ابو نے فان لینڈ کا نام لیا تھا محجبین نے جواب دیا فان لینڈ ٹھیک ہے میں سمجھ گیا اچھا اب تم آرام کرو محجبین میں جلد ہی دوبارہ ہوں گا فان لینڈ کا نام سکتے ہی امران نے جلدی سے ملاقات ختم کی اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا آپ آپ بہت اچھے ہیں بہت ہی اچھے کاش محجبین نے آہستہ سے کہا اور کاش کے بعد اس کی آواز جوب سی گئی اور اس نے آنکھیں بند کر لی امران تیزی سے دروازہ کھول کر باہر نکل آیا فان لینڈ اوہ یہ تو انتہائی خطرناک علاقہ ہے بہرحال ٹھیک ہے میں انظامات کر لوں گا لارڈ ارسن نے نیلے رنگ کی ڈائری کو کھول کر ایک صفحے پر نظر جماتے ہوئے کہا یہ بہیرہ کیسپین اور بہیرہ اسود کے دمیان ایک ایسا علاقہ ہے جو روسیا اور تارکیا کی سرحدی پٹی کہلاتا ہے اس پورے علاقے کو نومینز لینڈ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں انتہائی خطرناک جنگلات خوفناک دلدلیں اور جنگلات سے پر پہاڑ ہیں جو پہاڑ اس علاقے میں ہیں وہ روسی پہاڑ کوکاف کے سلسلے کے ہیں اور انتہائی سرسبد ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی خطرناک اور دشوار گزار بھی ہے یہاں وحشی قبائل اپنے قدیم تری تبدن کے ساتھ رہتے ہیں روسیا اور تارکیا کے درمیان اس حصے کی ملکیت کے لیے کسی زمانے میں بہت جھگڑا چل چکا ہے لیکن پھر ان کے درمیان معاہدہ ہو گیا اور اس علاقے کو نومینز لینڈ قرار دے دیا گیا اب دونوں ملکوں کی اپنی اپنی سرحدوں پر صرف نگران چوکیاں موجود ہیں اس سے زیادہ کچھ نہیں لارڈ ڈارسن نے کہا اور جیکی کا چہرہ حیرت اور خوف سے بگڑتا چلا گیا اوہ باس اس قدر خوفناک علاقہ جیکی نے کہا تو تمہارا کیا خیال ہے کہ اس قدر قیمتی دھات یہاں زارہ گوئی کی سڑکوں پر ہمیں ڈھیروں کی صورت میں پڑی مل جائے گی ڈارسن نے مسکراتے ہوئے کہا اور جیکی سر ہلا کر رہ گئی تمہیں وہاں کوئی پرابلم تو نہیں ہوا اچانک لارڈ ڈارسن نے اس طرح چوک کر پوچھا جیسے اسے اب اس بات کا خیال آیا ہو پرابلم کیسا پرابلم باس ہم لوگ پاکشیہ کے دارالحکمر پہنچے وہاں سے ہم نے دو کاریں چوری کی اور پھر سیدھے بلال لگر چلے گئے ایک کار میں وکی جیکی اور میں تھی جبکہ دوسری کار میں جبکہ دوسری کار میں سپر فائٹرز تھے سپر فائٹرز کی کار دور رکوا دی گئی ہم تینوں سیاہوں کے روپ میں باقاعدہ اجازہ لے کر اندر حویلی میں چلے گئے کیونکہ وہ نواب شانو دولا اور اس کی بیٹیا مجھے جانتی تھی اس لئے میں نے بھی میک اپ کیا ہوا تھا اور میکس اور وکی کو بھی میں نے میک اپ کروا دیا تھا ہم نے قومیت بھی بدل لی تھی اور اکریمیا کی بجائے سویڈش باشندے بن گئے تھے کیونکہ شام گہری ہو چکی تھی اس لئے ہم نے اس نواب سے رات وہی رہنے کی درخواست دی جو قبول کر لی گئی اس نے ہم سے سوالات تو بہت کیے لیکن وہ اصل بات کا پتہ نہ چلا سکا اور پھر حویلی کی سہر کے بہانے ہم نے جگہ جگہ زیرو بم فٹ کر دی اس کے بعد جب کچھ رات گزر گئی تو ہم نے سپر فائٹرز کو کاشن دیا اور ساتھ ہی زیرو بم بھی چارج کر دی پوری حویلی میں خوفناک دھماکے شروع ہوئے اور سپر فائٹرز بے تحاشا گولیاں چلاتے اندر داخل ہوئے اس دوران ہم نے اس نواب اور اس کی بیٹیوں کو بہوش کر دیا جب سپر فائٹرز نے حویلی میں موجود سب افراد کا شکار کھیل لیا تو سپر فائٹرز اس نواب اور اس کی بیٹیوں کو کار میں ڈال کر حویلی سے نکلے اور قریب موجود ویران کھنڈرات میں لے گئے ویکی اور ویکس کے ساتھ میں حویلی میں ٹھائر گئی سپر فائٹرز واپس آئے اور انہوں نے بتایا کہ نقشہ ایک ڈائری میں ہے اور وہ ڈائری جس کی نیلے رنگ کی جل ہے لارڈ کی لائیبری کے میز کی نچلی دراز میں موجود ہے اور لارڈ نے تشدد کے دران فائر لینڈ کا علاقہ بتایا ہے چنانچہ ہم نے وہ ڈائری حاصل کی اس میں نقشہ چیک کیا اور پھر ہم وہاں سے واپس ایک لمبا چکر کاٹ کر دارال حکومت پہنچے صبح تک ہمیں ائرپورٹ پر رکنا پڑا فلائڈ نے چوکے صبح جانا تھا اس لئے ہم وہی رکے رہے اور اس کے بعد ہم اتمنال سے فلائڈ پر بیٹھ کر ناراک پہنچ گئے اور ناراک سے یہاں جیکی نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا ویری گوڈ اس کا مطلب ہے کہ پولیس وغیرہ اب وہیں سر پٹکٹی پھیرے گی لیکن تم نے سوپر فائٹرز کو اکیلا کیوں بھیجا یہ لوگ عورتوں سے نفرت کرتے ہیں اس لئے بجائے انہیں نواب کی بیٹیوں کو بے عزت کرنے کے صرف ان پر تشدد کیا ہوگا لارڈ دارسن نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا تو اس سے کیا ہوا باس جو کم ہمیں چاہیے تھا وہ ہو گیا چاہے وہ کسی بھی طرح ہو جیکی نے مسکراتے ہوئے کہا اور لارڈ دارسن نے سر ہلا دیا اس کی نظر ایک بار پھر نائری کے اس ورک پر جم گئی جس پر ایک عجیب و غریب سا نقشہ بنا ہوا تھا نقشہ بزائی تو بڑا واضح تھا ایسے لگتا تھا جیسے کسی علاقے کا عام سا نقشہ ہو لیکن کہیں کہیں اس میں عجیب سے نشانات بھی لگے ہوئے نظر آ رہے تھے میرے خیال میں اس نواب نے اس نقشہ کو بلکل واضح طور پر نہ بنایا ہوگا ہمیں اس سلسلہ میں پروفیسر بریسکی سے بات کرنے ہوگی لارڈ دارسن نے کہا پھر اس نے میز پر پڑے ہوئے انٹر کام کا رسیور اٹھا لیا اور بٹن دبا دیا ییس لارڈ دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز ابری پروفیسر بریسکی کو تلاش کرو اور وہ جہاں بھی ہو اسے میرے پاس بھیجو لارڈ دارسن نے تیز لہجے میں کہا اور پھر ریسیور رکھ دیا باس آپ تو جگرافیا کے ماہر ہیں جگرافیا آپ کا خاص مضبون ہے پھر بھی آپ نقشہ کو نہیں سمجھ پا رہے جیکی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا بزاہر تو یہ نقشہ فارن لینڈ کے اس علاقے کا لگتا ہے جہاں کوک آف سلسلے کا آخری حصہ ہے لیکن اس میں چند ایسی باتیں موجود ہیں جو مجھے الجل میں ڈال رہی ہیں وہاں جانے اور وہاں سے کچھ حاصل کرنے کے لیے ایسے انظامات کرنے پڑیں گے کہ ہم وہاں زندہ بھی رہ سکیں اور روسیا اور تارکیا کو بھی اس بارے میں علم نہ ہو سکے ورنہ اگر روسیا یا تارکیا کو ذرا سا بھی شک پڑ گیا تو پھر انہوں نے ہمیں زندہ نہیں چھوڑنا اور تمام ٹاشیم پر قبضہ کر لینا ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ وہاں جانے سے پہلے اس نقشہ کے بارے میں مکمل تسلی کر لو لار ڈارسن نے کہا اور ڈیکی نے سر ہلا دیا تقریباً آدھے گھنٹے بعد لار ڈارسن کو پروفیسر بریسکی کی آمد کی اطلاع دی گئی لار ڈارسن نے اسے اندر آنے کی اجازت دی چنانچہ چال لمحوں بعد دروازہ کھلا اور ایک لمبے قد اور انتہائی دبلے پتلے جسم کا بڑھا جس کی داڑھی اور سر کے بعد تو ایک طرف پلکے اور بھوے تک سفید ہو چکی تھی اندر داخل ہوا پروفیسر بریسکی پوری دنیا کے جگرافیہ پر اتھارٹی سمجھا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ دنیا کا کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جو پروفیسر بریسکی کی نظروں سے چھپا رہ گیا ہو حالانکہ پروفیسر بریسکی کبھی اکریمیا سے باہر نہ گیا تھا اس کا تمام علم کتابی تھا اپنے کام میں اتنا ماہر تھا کہ اس کی شہرت پوری دنیا میں پھیلی ہوئی تھی وہ بے شمار کتابوں کا مصنف تھا اور مرستقل طور پر نعرہ گوئے کا بشندہ تھا لارڈ دارسن چونکہ اس علاقے کا بڑا جاگردار تھا اس لیے وہ پروفیسر بریسکی کی سرپرستی بھی کرتا تھا اور پروفیسر بریسکی کو اس کی طرف سے اتنا ماہانہ وظیفہ ملتا تھا کہ وہ کسی قسم کی فکر کے بغیر اپنے تحقیقی کام میں مصروف رہتا تھا یہی وجہ تھی کہ لارڈ دارسن کی کاؤز ملتے ہی وہ دھوڑا چلا آیا تھا آپ نے مجھے یاد فرمایا ہے لارڈ پروفیسر بریسکی نے اندر داخل ہوتے ہی نہایت موتبانہ لہجے میں کہا یس پروفیسر تشریف رکھئے لارڈ دارسن نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا اور پھر اس نے جیکی کو مشروبہ لانے کا اشارہ کیا اور جیکی وہاں سے چلی گئی پروفیسر فارلینڈ کے بارے میں آپ کا علم کیا کہتا ہے لارڈ دارسن نے مسکراتے ہوئے کہا فارلینڈ اوہ اس کے بارے میں تو میں نے ایک علیدہ کتاب لکھی ہے پروفیسر بریسکی نے چوکتے ہوئے کہا ہاں وہ میں نے پڑھی ہے یہ نقشہ دیکھئے اور بتائیے کہ یہ فارلینڈ کے کس علاقے کا نقشہ ہے لارڈ دارسن نے ڈائری کھول کر اس کے صفحے پر بنا ہوا نقشہ پروفیسر بریسکی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا اسی لمحے جیکی اندر داخل ہوئی اس کے ہاتھ میں ٹریج ہی جس میں قریم کافی کے دو کپ موجود تھے اس نے بڑے مہتبانہ انداز میں ایک کپ لارڈ دارسن اور دوسرا پروفیسر بریسکی کے سامنے رکھ دیا پروفیسر بریسکی نے کپ کی طرف دیکھا تک نہیں بلکہ اس کی نظریں اس نقشے پر ہی جمع ہوئی تھی یہ نقشہ فارلینڈ کا نہیں ہے لارڈ تھوڑی دیر بعد پروفیسر بریسکی نے ایک ترویل ساس لے کر سر اٹھاتے ہوئے کہا اور پروفیسر بریسکی کی بات سن کر لارڈ دارسن اس پوری طرح اچلا کہ جیسے سوفے کے سپرنگوں میں بجلی کا طاقتور کرنٹ ڈوڑ گیا ہو جیکی کا رنگ تیزی سے زرد پڑتا گیا کیا؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ پروفیسر کیا آپ نشے میں ہیں؟ لارڈ دارسن نے انتہائی غسیلے لہجے میں کہا میں بلکل درست کہہ رہا ہوں لارڈ اور میں اسے ثابت بھی کر سکتا ہوں پروفیسر بریسکی نے ہونٹ کارتے ہوئے کہا وہ کیسے؟ تفصیل بتائیے میرے خیال میں تو یہ فان لینڈ کے پہاڑی سلسلے کوک آف کے آخری حصے کا نقشہ ہے لارڈ دارسن نے بے چین ہو کر کہا نہیں اگر یہ نقشہ فان لینڈ کا ہے تب پھر اسے جانبود کر غلط بنایا گیا ہے یہ دیکھئے یہ علامت یہ دلدل کی علامت ہے اور یہ جنگل کی ان دونوں علامتوں کے درمیان یہ جو علامت موجود ہے یہ پہاڑی علاقہ ظاہر کرتی ہے اور فان لینڈ میں ایسا کوئی پہاڑی علاقہ موجود نہیں ہے جو دلدلوں اور جنگلات کے درمیان واقع ہو پہاڑی علاقہ سلسلے کی صورت میں بڑھتے ہوئے جہاں ختم ہوتا ہے اس کے بعد دلدلوں کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے ان دلدلوں کے گرد انتہائی گھنے جنگلات موجود ہیں لیکن اس نقشے میں ایسا نہیں ہے پروفیسر برسکی نے کہا اوہ اوہ تمہاری بات درست ہے پروفیسر میں نے اس پہلو کا تو خیال ہی نہ کیا تھا لیکن اگر یہ نقشہ فان لینڈ کا نہیں ہے تو پھر کہاں کا ہو سکتا ہے لارڈ آرسل نے بری طرح ہوت چباتے ہوئے کہا کیا اس ٹیئری میں اس کے متعلق کچھ درد نہیں ہے پروفیسر برسکی نے پوچھا نہیں یہ ذاتی ڈائری ہے بس یہی نقشہ یہاں بنا ہوا ہے لارڈ آرسل نے کہا اور پروفیسر برسکی ایک بار پھر نقشے پر جھک گیا پھر تقریباً ایک منٹ بعد اس نے چونکر سر اٹھایا تو اس کی آنکھوں میں چمک تھی اوہ اوہ لارڈ میں سمجھ گیا یہ فان لینڈ کا ہی نقشہ ہے لیکن یہ فان لینڈ کے اس علاقے کا نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں یہ پہاڑی سلسلہ نہیں ہے بلکہ یہ نشانات گاروں کو ظاہر کرتے ہیں یہ فان لینڈ کے جنوب مشرقی حصے کا نقشہ ہے جہاں انتہائی خوفناک جنگلات ہیں ان کے درمیان دریاں بہتا ہے اور یہ لکیر آپ دیکھ رہے ہیں یہ دریاں کو ظاہر کرتی ہے یہ دریاں انہی جنگلات میں سے گزرتا ہوا اس علاقے میں پہنچتا ہے جہاں ایک طرف خوفناک گلدلے ہیں دوسری طرف گھنے جنگلات اور درمیان میں خوفناک گاروں کا سلسلہ ہے ایک ایسا پہاڑی نمائلہ کا جو کسی سلسلے سے ہٹ کر ہے یہ غاریں انہی چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں میں ہیں اور یہ دریاں انہی میں سے کسی غار میں جا کر غائب ہو جاتا ہے پروفیسر برسکی نے کہا اور لارڈ آرسن چوک کر نقشہ پر جھک گیا پھر اس کے چہرے پر بھی چمک پیدا ہو گئی بہت خوب واقعی آپ نے درست سمجھا ہے اب بات واضح ہو گئی ہے یہ نشانات واقعی غاروں کے ہیں شکریہ پروفیسر لارڈ آرسن نے مسکراتے ہوئے کہا مجھے بہت مسررت ہوئی ہے لارڈ کہ میں آپ کے کسی کام آ سکا لیکن اگر اسے گستاخی نہ سمجھا جائے تو عرض کر دوں کہ یہ علاقہ انتہائی خوفناک ہے یہاں جا کر واپسی ناممکن ہو جاتی ہے آج تک صرف ایک آدمی وہاں سے زندہ واپس آ سکا ہے اور وہ ہے کنڈل راک ہیڈ میں اس سے ملا تھا اور اس علاقے کو بھی میں اسی لئے پہچان گیا ہوں کیونکہ کنڈل راک ہیڈ نے اس کی تفصیلات بتائی تھی ویسے آپ یہ بتانا پسند کریں گے کہ یہ نقشہ کس نے منایا ہے پروفیسر بریسکی نے کریم کافی کی چسکیاں لیتے ہوئے کہا یہ نقشہ پاکشیا کے ایک لارڈ مشہور شکاری اور سیاہ شانود اللہ کا بنا ہوا ہے وہ بھی اس علاقے میں گھوم آیا ہے لارڈ آرسن نے کہا اچھا میں تو ایسی کسی شخصیت سے واقف نہیں ہوں شاید کرنل راک ہیڈ انہیں جانتا ہو پروفیسر بریسکی نے سار ہلاتے ہوئے کہا اوکے پروفیسر اب آپ جا سکتے ہیں اور میرے خیال میں یہ کہنا تفضول ہے کہ اس نقشہ یا اس علاقے کے بارے میں آپ کسی سے کوئی لفظ نہیں کہیں گے آپ سمجھدار ہیں لارڈ آرسن نے قدر سخ لہجے میں کہا اوہ میں سمجھ گیا لارڈ آپ بے فکر رہے ہیں نہ میری آپ سے ملاقات ہوئی ہے اور نہ میں نے اس نقشہ کو کبھی دیکھا ہے پروفیسر بریسکی نے لارڈ کا مطلب سمجھتے ہوئے کہا تھینکیو پروفیسر لارڈ نے بیٹھے بیٹھے ہی مسافہ کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا اور پروفیسر بریسکی نے مسافہ کیا اور واپس مڑ گیا یہ تو اچھا ہوا کہ پروفیسر بریسکی سے بات ہو گئی ولنہ ہم قامخواہ ادھر پہاڑی سلسلے کی طرف سر ٹکراتے رہ جاتے پروفیسر کے جانے کے بعد لارڈ ڈارسن نے مسکراتے ہوئے کہا باس جب پروفیسر نے کہا کہ یہ فان لینڈ کا نقشہ نہیں تو میری تو جان ہی نکل گئی تھی جیکی نے ہنستے ہوئے کہا ہاں میں خود بھی پریشان ہو گیا تھا بہرحال تم سپر فائیڈرز وکی اور جیکسن کو تیار رہنے کا حکم دے دو میں وہاں پہنچنے کی تیاری شروع کر دیتا ہوں ہم دو روز بعد یہاں سے روانہ ہو جائیں گے لارڈ ڈارسن نے کہا اور جیکی نے سر ہلا دیا اور کمرے سے باہر چلے گئی لارڈ ڈارسن کچھ دیر خاموش بیٹھا کچھ سوچتا رہا پھر اس نے انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر ایک نمبر پریس کر دیا یس لارڈ دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی کنڈل راک ہیڈ ناراک میں رہتا ہے مشہور شکاری ہے اس کا نمبر ٹریس کر کے میری اس سے بات کراؤ لارڈ ڈارسن نے کہا کنڈل راک ہیڈ اس علاقے میں گھوم چکا ہے ویسے کنڈل راک ہیڈ کئی کئی سال غائب رہتا تھا اور پھر اچانک کسی روز اس کی آمد ہو جاتی تھی اب بھی وہ یہی سوچ رہا تھا کہ کنڈل راک ہیڈ ناراک میں موجود ہو کسی مہم پر نہ گیا ہو اور تقریبا دس منٹ بعد انٹرکام کے ساتھ پڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بجھٹھی اور لارڈ ڈارسن کے چہرے پر امید کی چمک پیدا ہو گئی ٹیلی فون کی گھنٹی بھینے کا مطلب تھا کہ کنڈل راک ہیڈ سے رابطہ ہو گیا ہے ورنہ دوسری صورت میں اسے انٹرکام پر اطلاع دی جاتی اس نے حاج بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا ییس لارڈ ڈارسن نے سخت لہجے میں کہا کنڈل راک ہیڈ سے بات کیجئے دوسری طرح سے وہی نسوانی آواز ہبری اور اس کے ساتھ ہی کلک کی آواز ہبری ہلو کنڈل راک ہیڈ سپیکنگ کلک کی آواز کے ساتھ ہی کنڈل راک ہیڈ کی بھاری سی آواز سنائی دی کنڈل میں لارڈ ڈارسن بول رہا ہوں نعرہ گوئے سے لارڈ ڈارسن نے فوراں ہی جواب دیتے ہوئے کہا اوہ لارڈ آج کیسے یاد آگیا میں خیریت ہے کنڈل راک ہیڈ نے بڑے بے تکلف آنا انداز میں ہنس کر بات کرتے ہوئے کہا کنڈل راک ہیڈ لارڈ ڈارسن کا دوست تھا اور اس سے خاصا بے تکلف بھی تھا کنڈل کیا تم کبھی فان لینڈ گئے ہو لارڈ ڈارسن نے پوچھا فان لینڈ ہاں ایک بار گیا تھا کیوں کنڈل کے لہجے میں حیرت کے آثار موجود تھے کیا پاکیشیا کے کسی نواب شانود اللہ سے واقف ہو لارڈ نے دوسرا سوال کیا ہاں اچھی طرح واقف ہوں وہ بھی بڑا مشہور شکاری اور سیاہ ہے اور مجھے یاد ہے کہ ایک بار ہم دونوں کی فان لینڈ کے بارے میں کافی طویل بات چیت ہوئی تھی وہ شاید ادھر جانے کا ارادہ رکھتا تھا لیکن میں نے اسے منع کر دیا کیونکہ وہ انتہائی خطرناک علاقہ ہے اور میرا خیال ہے کہ اس نے ارادہ ترک کر دیا تھا لیکن تمہیں یہ بیٹھے بٹھائے فان لینڈ کیسے یاد آ گیا کرنل نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا پہلے یہ بتاؤ کرنل آج کل تمہاری معاشی حالت کیا ہے لارڈ نے ہستے ہوئے کہا معاشی حالت؟ اوہ تم کیوں پوچھ رہے ہو مجھے آخری محیب سے آئے ہوئے ایک سال گزر گیا ہے اور جو کچھ میں لیا تھا اب تک کھا پی چکا ہوں اور آج کل میں سوچ رہا ہوں کہ ایسے علاقے میں جاؤں جہاں سے کچھ حاصل ہو سکے لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو کرنل نے حیرت بھرے لہجے میں کہا اگر تم انتہائی کثیر دولت کمانا چاہتے ہو تو پھر فورا میرے پاس پہنچ جاؤ زیادہ سے زیادہ چار پانچ گھنٹوں کے اندر لارڈ نے کہا ارے کچھ بتاؤ تو صحیح یہ کیا پہلیاں بجوا رہے ہو اگر تمہارا خیال ہے کہ فارنرڈ سے کچھ مل سکے گا تو پھر یہ خیال غلط ہے وہاں سوائے موت کے اور کچھ نہیں ہے کرنل نے کہا تم بس آجاؤ باقی باتیں بعد میں گوڈ بائی لارڈ نے کہا اور رسیور رکھ دیا اب وہ پوری طرح مطمئن ہو گیا تھا اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کرنل راک ہیڈ کو نشف کا لالچ دے کر ساتھ لے جائے گا وہ چونکہ وہاں ہو ہی آیا ہے اور پھر کرنل راک ہیڈ ویسے بھی انتہائی اکلمان چالاک شاطر اور چشمانی طور پر بہترین لڑکا تھا اسے انتہائی متروق زبانوں پر بھی عبور حاصل تھا اس لئے اس کا ساتھ اس مہم کے لئے بہت فائدہ من رہے گا زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ واسی میں ایک چھٹانگ سیسا اس کے دل میں گھنس جائے گا اور پھر اس کی لاش وہیں فارلینڈ پڑی رہ جائے گی اور ظاہر ہے لاش حصہ نہیں مانگ سکتی عمران دارش منزل کے آپریشن روم میں داخل ہوا تو بلیک زیرو احتراما اٹھ کھڑا ہوا عمران خاصہ تھکا اور الجا ہوا نظر آ رہا تھا کیا رپورٹ ہے طاہر عمران نے سر کے اشارے سے بلیک زیرو کے سلام کا جواب دے کر کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا ناکامی سارے دارہ لکومر کے ہوتل چھان مارے گئے ہیں لیکن نہ ہی ایسے کسی گروپ کا پدا چلا ہے اور نہ ہی کوئی ڈارسن نامی آدمی اور نہ کوئی ڈارسن نامی آدمی کسی ہوتل میں ٹھہرا ہے بلیک زیرو نے ہونٹ بیچتے ہوئے جواب دیا ہم اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ واردات کرتے ہی نکل گئے ہیں عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا لیکن اس واردات کا مقصد کیا ہے بلیک زیرو نے پوچھا مقصد ایک انتہائی قیمتی اور کمیاب دھات ٹاشیم کا حصول ہے نواب شانو دولہ بہترین شکاری اور مشہور سیاہ تھے ان کی ساری زندگی اسی پیشے میں گزری ہے بیٹیا کیمریج پڑھتی رہی اور نواب صاحب شکار کھیلنے اور سیاحت میں مصروف رہے وہ اب واقعیشیاں واپس ہی اس لیے آئے تھے کہ بڑی بیٹی محجبین کا کہیں رشتہ کر سکے ورنہ سالوں میں کبھی ایک بار ان کی واپسی ہوتی تھی البتہ ان کے کاردار انہیں مسلسل رکھ میں بھیجتے رہتے تھے وہ فان لینڈ کے علاقے میں بھی گئے جو انتہائی دشوار گزار اور خطرناک علاقہ ہے وہاں انہیں ایک ایسی دھات کی کاندے نظر آئیں جسے ٹاشیم کہا جاتا ہے وہ اس کا ایک ٹکڑا لے آئے اور ساتھ ہی انہوں نے اس علاقے کا نقشہ بھی تیار کیا وہ اس دھات کی اصل حقیقت کے بارے میں کچھ نہ جانتے تھے وہ اسے بھی ہیرے جوہرات کی قسم کی دھات سمجھتے تھے چنانچہ انہوں نے اس ٹکڑے کو انگوٹھی میں نگینے کی طرح جڑوا لیا لیکن دنیا بھر کے جہنیوں سے انہوں نے معلوم کیا تو کوئی بھی اس کو نہ پہچانتا تھا اور نہ کسی نے اسے قیمتی دھات کی حسیت دی اس سے وہ مایوس ہو گئے لیکن پھر ان کی ملاقات اکریمیا کے ایک ریاست نارا گوئی کے ایک لارڈ سے ہوئی جس کا نام ڈارسن ہے وہ بھی شکاری اور سیرو سیاحت کا شکین لارڈ ہے وہاں نواب شانو دولا نے اس دھات کے متعلق بتایا اور کانوں کے متعلق بھی لیکن یہ کانیں جس علاقے میں تھی وہ اسے چھپا گئے کیونکہ لارڈ ڈارسن بھی اس کی اصلیت سے واقف نہ تھا اس لیے اس نے بھی کوئی توجہ نہ دی لیکن شاید پھر لارڈ ڈارسن نے کسی محفل میں اس کا ذکر کیا تو وہاں ایک خلائی سائستان بھی موجود تھا وہ اس کی اصل حقیقت کو جانتا تھا اس نے جب اس کی اصلیت بتائی تو لارڈ ڈارسن کی طبیعت اس قدر بے پناہ دولت کا سن کر مچہ لٹھی لیکن شاید اس محفل میں کوئی رپورٹر بھی موجود تھا اس نے یہ ساری باتیں اخبار میں رپورٹ کے طور پر چھاب کی یہ رپورٹ نواب شان الدولہ کی نظروں سے گزری تو انہیں پہلی بار اس دھات کا نام اور اس کی اصلیت کے بارے میں علم ہوا چنانچہ انہوں نے اسے خود حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا لیکن اس وقت جب وہ اپنی دونوں بیٹیوں کی شادی کر لیں گے پھر لارڈ ڈارسن نے انہیں تلاش کر لیا اور اس نے ان سے وہ علاقہ پوچھا جہاں یہ دھات موجود ہے لیکن ظاہر ہے نواب شان الدولہ نے انکار کر دیا اور اس کے بعد یہ وادتات ہوئی اور ان کی وہ ڈائلی جس میں اس علاقے کا نقشہ موجود تھا اڑا لی گئی اور ان پر تشدد کر کے ان سے علاقہ بھی پوچھ لیا گیا اور حملہ آور سب کو مردہ سمجھ کر واپس چلے گئے لیکن مہجبین مردہ نہ تھی بلکہ زندہ تھی لیکن اس کی پسلیاں اور ایک بازو کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی اس کے ساتھ ہی پورے جسم پر زخم بھی آئے تھے حملہ آوروں نے انتہائی وحشیانہ انداز میں اس پر تشدد کیا تھا لیکن اس کی عزت محفوظ رہی تھی یقین ہے یہ حملہ آور لارڈ ڈارسن کے ہی آدمی ہوں گے اور واردات کر کے فوراں واپس چلے گئے ہوں گے امران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا اوہ آپ کو اس قدر تفصیل کا علم کیسے ہوا بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا مہجبین کو ہوش آ گیا تھا کچھ اس سے معلوم ہوا اس کے بعد میں بلال نہ کر گیا وہاں کی تلاشی کے دوران وہ اخبار ہار لگ گیا جس میں اس ریپورٹر کی ریپورٹ موجود تھی اس کے بعد میں سردعور سے ملا ٹاشیم کی باقی تفصیلات کا علم ان سے ہوا تو میں فون کرنے کے بعد سر سلطان کا فون آیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ وزیر عظم صاحب ایکس ٹو سے اس سلسلہ میں بات کرنا چاہتے ہیں اس لئے ان سے بات ہوئی تو انہوں نے بھی ٹاشیم کے بارے میں بتایا کیونکہ شان و دولہ نے ان سے بھی ذکر کیا تھا باقی باتیں کڑیاں جوڑنے سے حاصل ہو گئی امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور بلیک زیرو نے سر ہلا دیا پھر اب کیا پروگرام ہے بلیک زیرو نے پوچھا فی الحال تو ایک کپ تیز کڑک چائے پلا دو امران نے کہا اور بلیک زیرو سر ہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا امران نے کلسی کی ٹیک سے سر ٹکا دیا اور آنکھیں بند کر لیں اس کی پیشانی پر ابری ہوئی لکی رہے اس کی گہری سوچ کی گمازی کر رہی تھی یہ لیجئے بلیک زیرو کی آواز سنائی دی اور امران نے آنکھیں کھول دی اور بلیک زیرو کے حد سے چائے کا کپ لے لیا ہمارے ملک کو تو ٹاشیم کی ضرورت میرے خیال میں نہیں ہے بلیک زیرو نے اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا ہاں بظاہر تو نہیں ہے لیکن سردعور شور میں چاہ رہے ہیں کہ انہیں ٹافیوں کا پورا پیکٹ چاہیے امران نے چائے کا گھونٹ پیتے ہوئے کہا ٹافیوں کا کیا مطلب بلیک زیرو چونک پڑا ٹاشیم اور ٹافی بس کچھ ملتے جلتے سے لفظ ہیں ایک میں ذرا شیم زیادہ ہے اور دوسرے میں فی یعنی ایک اب فی شیم کو ملاؤ تو مطلب نکلا کہ ایک شرمنگی امران نے باقاعدہ فلسفیانہ لہجے میں کہا اور بلیک زیرو بے اختیار مسکرا دیا تو آپ کا مطلب ہے کہ سردور ٹاشیم حاصل کرنا چاہتے ہیں بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا اب میں کیا کہہ سکتا ہوں اگر وہ بڑھاپے میں شیم کے چکر میں پڑنا چاہیں تو انہیں اب کون سمجھائے کم از کم بڑھوں کو تو ایسے کام نہیں کرنے چاہیے جن کا نتیجہ شیم نکلے امران نے جواب دیا اور بلیک زیرو کھل کھلا کر ہنست پڑا مطلب یہ ہوا کہ آپ ٹاشیم سردور کے لئے حاصل کرنا چاہتے ہیں بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا خدا تمہارا بھلا کرے بس اس دنیا میں تم ہی رہ گئے ہو جو مقصد سمجھ جاتے ہو ورنہ تو سارے مطلب ہی پوچھتے رہ جاتے ہیں امران نے کہا اور بلیک زیرو ایک بار پھر کھل کھلا کر ہنست پڑا اسی لحے میں ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور امران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا ایکس ٹو امران نے مخصوص لہجے میں کہا سلطان بور رہا ہوں اپنی عمر دیکھیں امران نے اس بار اپنے اصل لہجے میں کہا یہ کیا بکواس کر رہے ہو سر سلطان نے انتہائی بگڑے ہوئے لہجے میں کہا میں تو خدا کا خوف آپ کو یاد دلا رہا ہوں پلٹا آپ نراز ہو رہے ہیں امران نے مسکراتے ہوئے کہا کچھ سوچ کر بات کیا کرو جو موہ میں آتا ہے بک دیتے ہو سر سلطان کا مرخصہ آف ہو گیا تھا اور امران نے مسکراتے کر بلیک زیرو کو آنکھ مار دی اور پھر اتمنان سے الہدہ میز پر ریسیور رکھ کر اس طرح بیٹھ گیا جیسے واقعی سوچ رہا ہو ریسیور میں سے ہیلو ہیلو کی آوازیں ابر رہی تھیں بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے ریسیور اٹھا لیا یس سر تاہر بور رہا ہوں بلیک زیرو نے کہا یہ امران کہاں چلا گیا ہے سر سلطان نے پھار کھانے والے لہجے میں کہا وہ آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں شاید سوچ رہے ہیں بلیک زیرو نے جواب دیا کیا سوچ رہا ہے سر سلطان کے لہجے میں حیرت تھی اب یہ تو مجھے معلوم نہیں جناب بلیک زیرو نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی کو روکتے ہوئے جواب دیا ریسیور اسے دو اس نے اب ضرورت سے زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا ہے سر سلطان کی غسیلی آواز سنائی دی اور بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے ریسیور امران کی طرح بڑھا دیا آپ برائے مہربانی ایک گھنٹے بعد کال کرے میں سوچ میں مصروف ہوں امران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا کیا بکواس ہے امران تمہیں اگر اپنا نہیں تو دوسروں کے وقت کا تو خیال کرنا چاہیے سر سلطان نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا اب خود ہی تو حکم دیتے ہیں کہ سوچ کر بات کیا کرو اور پھر سوچنے بھی نہیں دیتے میں سوچ رہا تھا کہ پاکشیہ کا سروے کراؤں شاید یہاں سے کوئی ٹاشیم کی کان نظر آجائے جسے سردعور کے حوالے کر کے اپنی جان چھڑوالو امران نے کہا اس کا مطلب ہے کہ تم سردعور سے مل چکے ہو سنو سردعور نے ایمرجنسی رپورٹ صدر مملکت کو بھیجی ہے کہ اگر انہیں ٹاشیم کی خاصی بڑی مقدار مل جائے تو وہ پاکشیہ کو خلائی سائنس میں باقی دنیا کے مقابل لاسکتے ہیں اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ نواب شانو دولا کو اس علاقے کا علم ہے جہاں سے ٹاشیم کثیر مقدار میں مل سکتی ہے اس رپورٹ کے بعد جب صدر مملکت نے وزیراعظم صاحب سے مشورہ کیا تو وزیراعظم نے انہیں بتایا کہ وہ اس سلسلہ میں ایکس ٹو کو بتا چکے ہیں چنانچہ آلہ سطح پر یہ فیصلہ ہوا ہے کہ نواب شانو دولا کا کیس ایکس ٹو کو ٹرانسفر کر دیا جائے تاکہ مجرموں کو پکڑنے کے ساتھ ساتھ وہ ملک کے لئے ٹاشیم بھی حاصل کر سکے میں نے تمہیں اس لئے فون کیا تھا سرسلطان نے تیز تیز لہجے میں کہا سوری سرسلطان نواب شانو دولا کا کیس سیکر سرویس کی لائن کا نہیں ہے یہ پولیس یا زیادہ سے زیادہ انٹیلیجنس کا کام ہے باقی رہا ٹاشیم کا حصول تو جب مجرم پکڑے جائیں گے تو ان سے ہی معلوم ہو سکے گا کہ ٹاشیم کہاں پائی جاتی ہے کم از کم دانش منزل میں اس کا وجود نہیں ہے اس لئے میں اس کیس پر کام نہیں کر سکتا عمران نے یک لخت سپار لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے میں صدر صاحب کو تمہارا پیغام دے دیتا ہوں سرسلطان نے بھی خوشک لہجے میں جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا اور عمران نے مسکراتے ہوئے ریسیور رکھ دیا تو اب واقعی اس کیس پر کام نہیں کریں گے بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا یار اتنی جلدی مان جائیں تو پھر تمہاری اہمیت کیسے بنے گی یہ کیا بات ہوئی کہ ٹیلی فون اٹھایا اور ایکسو کو حکم دے دیا کہ یہ کرو وہ نہ کرو عمران نے مو بناتے ہوئے کہا اور بلیک زیرو مسکراتیا تو آپ کا خیال ہے کہ اب سرسلطان منت کریں گے بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا سرسلطان نہیں جناب صدر صاحب تم جانتے ہو کہ ہمارے ملک کے صدر پاکیشیا کو سائنسی طور پر لائبریری میں جا رہا ہوں صدر صاحب کا فون آئے تو ذرا روب داب سے کام لینا جلدی نہ مان جانا عمران نے کہا اور پھر اٹھ کر اندرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا مختلف رہداریوں سے گزر کر وہ دانش منزل کی شاندار لائبریری میں داخل ہوا عمران نے اس لائبریری کے قیام میں بےپنا محنت بھی کی تھی اور سرمایہ بھی خرج کیا تھا اس نے میز پر بیٹھ کر ٹیبل لیم چلایا اور سائٹ ٹیبل پر پڑے ہوئے کمپیوٹر کو آن کر کے اس نے اسے فارن لینڈ کے بارے میں موجود کتابیں اور نقشے وغیرہ میز تک پہنچانے کے احکامات دے دیئے لائبریری کو اس نے کمپیوٹرائز کیا ہوا تھا تاکہ کتابیں نکالنے اور واپس رکھنے اور انہیں تلاش کرنے میں وقت زائع نہ ہو وہ کمپیوٹر کو صرف موضوع بتا دیتا اور پھر اس موضوع پر لائبریری میں جتنی کتابیں بھی ہوتی کمپیوٹر خود انہیں تلاش کر کے لائن لینک کے ذریعے میز تک پہنچا دیتا اور ان کتابوں کی واپسی بھی لائن لینک کے ذریعے خود بخود ہو جاتی تھی چنانچہ چند ہی لمحوں میں میز پر چار کتابیں پہنچ گئیں ان کے ساتھ دو بڑے بڑے نقشے بھی موجود تھے عمران نے کتابیں اٹھا کر دیکھیں اور پھر ایک کتاب کھول کر اس کے متعلیہ میں مصروف ہو گیا تقریباً ایک گھنٹے کے بعد جب وہ کتابوں اور نقشوں کو پڑھنے سے فارغ ہوا تو اس نے ایک طویل ساس لیتے ہوئے کتابیں اور نقشے واپس لائن لینک میں رکھے اور ان کی واپسی کا بٹن دبا کر آپ کی بات درست نکلی عمران صاحب صدر صاحب نے خود فون کیا اور وہ اٹاشیوں کی پاکیشیا کے لئے ضرورت پر انتہائی زور دیتے رہے اور مجھے قائل کرتے رہے کہ میں اس ملک کے مفاد کے لئے ضرور حاصل کروں چنانچہ میں نے حامی بھر لی بلیک زیرو نے کہا جلدی تو نہ مان گئے تھے بڑا جان جوکھو کا کام ہے یہ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا نہیں اتنی جلدی بھی نہیں مانا بلیک زیرو نے کہا اور عمران مسکراتیا تب تک تو فارن لینڈ کے بارے میں مجھے تفصیل علم نہ تھا لیکن اب میں نے جو کچھ پڑھا ہے اس لحاظ سے تو فارن لینڈ انتہائی خطرنا کے علاقہ ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ پہلے ہمیں وہ نقشہ حاصل کرنا ہے جو نواب شانو دولا کی ڈائری میں بنا ہوا تھا اس کے بغیر ہم تاشیم تک کسی صورت بھی نہیں پہنچ سکتے اس کے بعد ہی آگے کا پروگرام بنایا جا سکتا ہے عمران نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا وہ نقشہ تو لازمن لارڈ ڈارسن کے پاس پہنچ چکا ہوگا بلیک زیرو نے کہا ہاں اس نقشے کے بغیر ہم فارن لینڈ میں جا کر اگر کچھ حاصل نہیں کر سکتے عمران نے کہا اب پھر ٹیلی فون اپنی طرف کھسکا کر اس نے تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے ییس ٹام جیم ٹریڈی کارپورٹیشن رابطہ قائم ہوتے ہی ایک کاروباری آواز سنائی دی ٹام جیم سے بات کرواؤ اسے کہو کہ پاکیشیا سے کال ہے عمران نے سخت لہجے میں کہا اوہ ییس سر ہولڈ آن کریں دوسری طرف سے کہا گیا ییس ٹام جیم سپیکنگ چلنا مہو بات ایک بھاری سی آواز سنائی دی ایکس ٹو عمران نے مخصوص لہجے میں کہا اوہ ییس سر ایک سیکنڈ دوسری طرف سے بکھلائے ہوئے لہجے میں جواب دیا گیا اور پھر ہلکی سی کلک کی آواز ابری ییس سر اب لائن آف ہو گئی ہے فرمائیے ٹام جیم کی موت بانہ آواز سنائی دی نارا گوئی کے کسی لار ڈارسن کو جانتے ہو عمران نے ایکس ٹو کے لہجے میں پوچھا لار ڈارسن نارا گوئی اوہ یس سر جانتا ہوں وہ انتہائی خطرناک آدمی ہے نارا گوئی میں کئی جوئے خانے اس کی ملکیت ہیں سپر فائٹر کی وجہ سے وہ نارا گوئی کا بیتاج بادشاہ کہلاتا ہے ٹام جیم نے جلدی جلدی جواب دیتے ہوئے کہا سپر فائٹرز یہ کون ہیں عمران نے پوچھا سر لار ڈارسن نے اپنی مہتہتی میں پورا گروہ رکھا ہوا ہے اور بھی لوگ ہیں اس کے گروہ میں لیکن سب سے زیادہ شہرت سپر فائٹرز کی ہے یہ چار بھائی ہیں چاروں دیوکامت سروں سے گنجے انتہائی فلادی جسم رکھنے والے ہیں خوفناک ہاتھ تک ظالم وحشی اور درندے ہیں بہترین نشانباز انتہائی ماہل لڑکے اور بے پناہ طاقتور ہیں اس لئے انہیں سپر فائٹرز کہا جاتا ہے ان کی دہشت پورے نارا گوئی پر چھائی ہوئی ہے لار ڈارسن کی سر گرمیاں چونکہ نارا گوئی تک ہی مہتور رہتی ہیں اس لئے یہ سپر فائٹرز بھی نارا گوئی تک ہی مہتور رہتے ہیں ونہ تو شاید پورے اکریمیا پر ان کا راج ہوتا ٹام جم نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا لار ڈارسن کی متعلق تفصیل بتاؤ امران نے ہانڈ کارتے ہوئے پوچھا جناب نارا گوئی کا بہت بڑا جاگردار ہے بزاتے خود خاصا تعلیم یا ہفتہ آدمی ہے اور نارا گوئی کے آلہ ترین حلقوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے بہترین شکاری بھی ہے اور سیاحت کا بھی شکین ہے انتہائی آیاش بھی سمجھا جاتا ہے نارا گوئی کے دارالحکومت کے شمالی حصے میں اس کا بہت بڑا محل ہے اس سے زیادہ مجھے معلوم نہیں ہے ٹام جم نے جواب دیا کیا تم معلوم کر سکتے ہو کہ آج کا لارڈرسن کی سرگرمیاں کیا ہیں امران نے کہا سرگرمیاں یا سر کوشش کر سکتا ہوں کیونکہ اس کی پرائیوٹ سیکرٹری جیکی پہلے ناراک میں رہتی تھی اور میری خاص دوست رہ چکی ہے پھر اس کی ملاقات لارڈرسن سے ہوئی تو وہ اس کے ساتھ نارا گوئی چلی گئی دو ہفتے پہلے میری اس سے ملاقات ہوئی تھی اس نے بتایا تھا کہ وہ لارڈرسن کی سیکرٹری بن چکی ہے ویسے اس جیکی کی شہرت یہاں ناراک میں بھی اچھی نہ تھی وہ آلہ جرائم پیشہ ہلکے میں اٹھتی بیٹھتی تھی ٹام جم نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا ٹھیک ہے تم معلومات حاصل کرو اور مجھے رپورٹ دو امران نے کہا سر اس کے لئے مجھے نارا گوئی جانا ہوگا اس لئے ایک دو روز لگ سکتے ہیں ٹام جم نے ہچکچاتے ہوئے کہا کوئی بات نہیں لیکن سنو موجودہ سر گرمیوں کے ساتھ ساتھ تم نے یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ لارڈرسن نے کسی گروپ کو پاکیشہ بھی بھیجا تھا یا نہیں اور اگر بھیجا تھا تو وہ کونسا گروپ تھا اور یہاں پاکیشہ سے کیا لے کر گیا ہے امران نے کہا پاکیشہ اور لارڈرسن کا گروپ سر پاکیشہ سے اس کا کیا تعلق ہو سکتا ہے ٹام جم نے حیرت برے لہجے میں کہا ہوں اور پر نواب شاہ نودولہ کی لارڈرسن سے ملاقات اور پھر لارڈرسن کی فون پر دھمکی کے بعد نواب شاہ نودولہ پر ہونے والے حملے کے متعلق اسے بتا دیا اوہ جیس سر ٹھیک ہے اب میں ضرور معلومات حاصل کروں گا ٹام جم نے جواب دیا اوکے امران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا یہ بھی تو ہو سکتا ہے بلیک زیرو کہ یہ حملہ لارڈرسن کی طرف سے نہ ہوا ہو بلکہ کوئی اور پارٹی ہو اور ہم اس کال کی وجہ سے لارڈرسن کے پیچھے بھاگتے رہ جائیں امران نے ریسیور رکھتے ہوئے کہا اور بلیک زیرو نے سر ہلا دیا جیکی نے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کیا اور اس کی چٹکنی لگا کر وہ تیزی سے ایک علماری کی طرف بڑھی لارڈرسن ہاؤس میں یہ اس کا ذاتی کمرہ تھا علماری کے پٹ کھول کر اس نے اس میں رکھا ہوا ٹرانس میٹر اٹھایا اور علماری بند کر کے وہ ملحقہ باتھروم میں داخل ہو گئے اس نے واش بسند کا پانی پوری مقدار میں کھول دیا اور اس کے بعد اس نے ٹرانزیسٹر کا بٹن دبایا اور اسٹیشن منتخب کرنے والی ناب کو تیزی سے گھمانا شروع کر دیا مختلف آوازیں ٹرانزیسٹر سے نکلنے لگیں پھر ایک جگہ جیسے ہی سوئی پہنچی وہاں سے موسیقی کی تیز آواز ابری اور جیکی نے ہاتھ روک دیا وہ چال نمحے خاموشی سے یہ موسیقی سنتی رہی پھر اس نے ٹرانزیسٹر کے اکم میں موجود ایک چھوٹا سا بٹن دبا دیا اس بٹن کے دبتے ہی موسیقی کی آواز یک لکھ رک گئی اور ایسی آوازیں آنے لگیں جیسے سمندر میں توفان آیا ہو آوازیں تیل ہوتے ہوتے یک لکھ ایک چھناکی کی آواز کے ساتھ ختم ہو گئی ہیلو ہیلو ٹی فور کالنگ اور خاموشی چھاتے ہی جییکی نے بدلی ہوئی آواز میں کہا ییس ٹی ون سپیکنگ اور ٹرانزیسٹر سے ایک بھاری آواز ابری باس اتفاق سے ایک اہم ترین بات کا پتہ چلا ہے اور جییکی نے اس بار موتبانہ لہجے میں کہا پہلے یہ بتاؤ کہ ڈاسر راہ پر آیا ہے یا نہیں کافی عرصہ ہو گیا ہے تمہیں اس کے ساتھ رہتے ہوئے اور دوسری طرف سے سخت لہجے میں پوچھا گیا باس میں نے اسے اچھی طرح ٹٹولا ہے وہ ہماری لائن کا آدمی نہیں ہے اس کا ذہن اور طبیعت ایسی نہیں ہے کہ وہ کسی ملک کے لئے ایجنٹ کا کام کر سکے اور جییکی نے جواب دیا اور پھر تم وہاں وقتیوں زائع کر رہی ہو تمہاری ہی رپورٹ تھی کہ لارڈیارسن ہمارے لئے مفید ثابت ہو سکتا ہے اور ٹی ون نے کرکھ لہجے میں کہا یاس باس اس کا اثر رسوخ ایسا ہی تھا اور وہ جرائم کی طرف بھی مائل تھا لیکن اسے قریب سے دیکھنے پر اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بس مقامی سطح تک جرائم کا دل دادا ہے اس سے زیادہ اس کی ذہنی اپروچ نہیں ہے اور جیکی نے جواب دیا ٹھیک ہے پھر اس پر مزید وقت ضائع مت کرو اور واپس ناراک آجو اور ٹی ون نے کہا باس میں نے آپ کو ایک اہم اطلاع دینی ہے اور جیکی نے کہا اچھا کیا اطلاع ہے اور ٹی ون نے پوچھا اور جواب میں جیکی نے نواب شان و دولہ سے ملاقات سے لے کر اس کے نقشے کے حصول تک ساری بات بتا دی اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اب لاڈ ڈارسن کلنر راک ہیٹ کے ساتھ مل کر فان لینڈ جانے کے انظامات کر رہا ہے اور زیادہ سے زیادہ ایک آدھ دن تک وہ روانہ ہو جائیں گے اوہ یہ تو انتہائی اہم تدین اطلاع ہے ٹاشیب کی سب سے زیادہ ضرورت تو ہمیں ہے فان لینڈ روسیا کی سرحد پر ہے ہم آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں تم وہ نقشہ حاصل کرو اور ٹی ون نے انتہائی تیز لہجے میں کہا نقشے کی فوٹو کاپی میں نے پہلے ہی حاصل کر لی ہے باس اور جیکی نے کہا اوہ ویری گوڈ جیکی بس تم نقشے سمیت فوراں واپس آجو تاکہ میں آلہ حکام سے بات کر کے فان لینڈ میں جانے کے لیے خصوصی مشن کا انظام کر لوں اور اور ٹی ون نے مسرد بھرے لہجے میں کہا باس میں نے ایک اور پلان سوچا ہے میں نے سوچا ہے میں لارڈ ڈارسن کے ساتھ رہوں گی آپ کسی ایجنٹ کو بھیج کر وہ نقشہ مجھ سے ملوا لیں کیونکہ وہ نقشہ بے حد پہ چیدہ ہے اور دوسری بات یہ کہ میرے اچانک آئب ہو جانے سے یہ لوگ چونک پڑھیں گے اور ظاہر ہے انہوں نے مجھے تلاش کرنا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ایکریمین ایجنٹ مجھے جانتے ہیں اس طرح ہو سکتا ہے کہ ایکریمین ایجنٹ کسی سوراک پر لگ جائے اور انہیں بھی سارے مشن کا علم ہو جائے پھر ہمارے لئے بے حد مشکل ہو جائے گی اور جیکی نے کہا تمہاری بات درست ہے ٹی فور میں ابھی ٹی سکسٹین کو تمہارے پاس بھیج دیتا ہوں وہ تم سے نقشہ کی کاپی لے لے گا اور تمہیں سپیشل ٹرانس میٹر دے دے گا اس کے بعد تم ہمیں مطلع کرتے رہنا اور تمہاری اطلاع کے بعد ہمارا خصوصی گروپ کام کرتا رہے گا اس کے بعد جیسے ہی یہ لوگ ٹاشم کی کانوں تک پہنچیں گے ہم ان پر چھاپا ماریں گے اور ان کا خاتمہ کر کے سب کچھ حاصل کر لیں گے اور ٹی ور نے جواب دیا ٹھیک ہے باس آپ ٹی سکسٹین کو اب سے تین گھنٹے بعد نارا گوئی کے ہوتل البرٹو میں بھیج دیں وہاں ٹی سی منزل کے کمرہ نمبر بارہ میں پہنچ جائے میں اسے وہی ملوں گی آور جیکی نے کہا ٹھیک ہے وہ پہنچ جائے گا آور اینڈ آل دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی دوباری سمندری توفان جیسا شور ٹرانزیسٹر سے نکلنے لگا جیکی نے ٹرانزیسٹر کا اکمی بٹن آف کیا اور ایک بار پھر ٹرانزیسٹر سے وہی تیز موسیقی اُبھرنے لگی جیکی نے ناب گھما کر سوئی وہاں سے کافی دور ہٹا لی اور پھر ٹرانزیسٹر آف کر کے اس نے اسے علماری میں واپس اس کی جگہ رکھا اور ابھی وہ علماری کے پر بات کر رہی رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی جیکی بری طرح چونک پڑی کون ہے جیکی نے تیزی سے دروازے کی طرح بڑھتے ہوئے اوچھی آواز میں پوچھا بٹلر ہم آدم باہر سے ایک موتبانہ آواز سنائی دی اور جیکی نے سارے ہلاتے ہوئے چٹکنی ہٹائی اور دروازہ کھول دیا یہ صاحب ناراک سے تشریف لائے ہیں اور اس تقبالیہ میں آپ کے منتظر ہیں باہر کھڑے باوردی بٹلر نے ایک خوبصورت پلیٹ میں رکھا ہوا کارڈ پلیٹس میں جیکی کی طرح بڑھاتے ہوئے کہا اوہ جیکی ناراک کا نام سن کر چونکی اور اس نے پلیٹ میں رکھا ہوا کارڈ اٹھا لیا ٹام جم اوہ اچھا میں آ رہی ہوں جیکی نے چونکر کہا اور بٹلر اسلام کر کے واپس مڑ گیا اس وقت یہ ٹام جم کہاں سے آٹپکا جیکی نے ہونچو باتے ہوئے کہا اور پھر وہ باتروم کی طرح مڑ گئی اس نے بال سیٹ کیے میک اپ کی فینشنگ درست کی اور پھر باتروم سے نکل کر کمرے میں آئی اور تیز تیز قدم اٹھاتی کمرے کے دروازے سے نکل کر اس تقبالیہ کی طرح بڑھ گئی ہیلو ٹام جم اس تقبالیہ میں داخل ہوتے ہی جیکی نے مسکراتے ہوئے کہا ہیلو جیکی تم تو پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہو گئی ہو سوفے پر بیٹھے ہوئے ایک لمبے تڑھنگے خوبصورت ایک کریمین اوجوان نے اٹھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا تھانکیو آج ازر کیسے بھول پڑے جیکی نے اس سے مسافہ کر کے اس کے ساتھ ہی سوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا ٹام جم کے سامنے میز پر مشروب کا خالی گلاس موجود تھا اس کا مطلب تھا کہ بٹلر اس کی خدمت پہلے ہی کر چکا تھا بس بیٹھے بیٹھے تمہاری یاد نے تنگ کیا تو میں تم سے ملنے چل پڑا ٹام جم نے مسکراتے ہوئے کہا اوہ تھانکیو تم کس پر آئے ہو اپنی کار پر یا ٹیکسی پر جیکی نے گھڑی دیکھتے ہوئے پوچھا کار پر آیا ہوں کیوں ٹام جم نے چونک کر پوچھا تو پھر آؤ میں نے نعرہ گوئے جانا ہے راستے میں باتیں کرتے جائیں گے جیکی نے اٹھتے ہوئے کہا اور ٹام جم سر ہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور تھوڑی دیر بعد وہ ٹام جم کی خوبصورت اور نئے مادل کی کار میں بیٹھی لارڈیارسن ہاؤس سے باہر آ گئی آج کل کیا ہو رہا ہے تم تو یہاں آ کر محدودسی ہو گئی ہو میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم جیسی سوشل لڑکی زیادہ دن یہاں رہ سکتی ہے ٹام جم نے مسکراتے ہوئے کہا بس میں مشینی لائف سے بری طرح الرجک ہو گئی تھی یہاں مجھے سکون کا احساس ہو رہا ہے اس لئے ابھی یہاں ہوں جب یہاں سے اکتا آ گئی تو پھر واپس آ جاؤں گی جیکی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا لارڈیارسن نے یقیناً تم جیسے ہیرے کی قدر کی ہوگی ٹام جم نے ہنستے ہوئے کہا اور جیکی بھی کھل کھلا کر ہنس پڑی ظاہر ہے ہیرے کی قدر جوہری ہی کر سکتا ہے اور لارڈیارسن بہت بڑا جوہری ہے جیکی نے بڑے بے باک لہجے میں کہا اور ٹام جم کہکہ مار کر ہنس پڑا لارڈیارسن سے بھی بڑے ہیرے شناش جوہری نارات میں موجود ہیں جیکی ٹام جم نے مسکراتے ہوئے کہا اور جیکی حیرت سے ٹام جم کی طرف دیکھنے لگی اچھا تو کوئی آفر لے کر آئے ہو جیکی نے مسکراتے ہوئے پوچھا ارے نہیں جیکی ہیرے کی صرف قدر کی جا سکتی ہے اس کی قیمہ نہیں چکائی جا سکتی یہ بات ذوکی ہے ٹام جم نے کہا اور جیکی کھل کھلا کر ہنس پڑی بس تم جیسے جوہریوں کو بس باتیں ہی کرنی آتی ہے جبکہ لارڈیارسن باتیں کم کرتا ہے اور قدر زیادہ کرتا ہے جیکی نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور ٹام جم ہنس دیا لیکن لارڈیارسن تو شکاری آدمی ہے سیرو سے ہاتھ کرنے والا ہے وہ ظاہر ہے گھومتا رہتا ہوگا تم اس کے ساتھ جاتی ہو یا یہی ہاؤس میں پڑی رہتی ہو ٹام جم نے مسکراتے ہوئے کہا کبھی ساتھ بھی چلی جاتی ہوں اور کبھی پیچھے بھی رہ جاتی ہوں لیکن تم پوچھنا کیا چاہتے ہو کھل کر بات کرو جیکی نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا ارے تم تو سنجیدہ ہو گئی میں تو ویسے ہی گپ شپ لگا رہا تھا ورنہ اور کوئی مقصد نہ تھا ٹام جم نے مسکراتے ہوئے کہا میں کبھی نہیں مان سکتی کہ تم ناراک پر اپنا اتنا بڑا بزنس چھوڑ کر صرف گپ شپ کرنے یہاں آئے ہوگے میں تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں ضرور تمہارے ذہن میں کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا جیکی نے سر ہلاتے ہوئے کہا اگر سچ سچ بتا دوں تو یقین کرو گی ٹام جم نے اسی طرح مسکراتے ہوئے کہا کیوں نہ یقین کروں گی جیکی نے حیران ہوتے ہوئے کہا میں بھی بس کاروبار کی الجلوں سے گھبرا کر ادھر آ گیا تھا میں نے سوچا کہ چلو آؤٹنگ بھی ہو جائے گی اور جیکی جیسی خوبصورہ لڑکی کی کپنی بھی مل جائے گی ٹام جم نے کہا اور جیکی اس بار کھل کھلا کر ہنس پڑی اچھا مقصد تو سامنے آیا لیکن ٹام جم ویری سوری میں تو آج بہت مصروف ہوں جیکی نے مسکراتے ہوئے کہا کوئی بات نہیں میں آج نارا گوئی کے کسی ہوتل میں رہ لوں گا میں دفتر سے ایک ہفتے کی چھٹی لے کر آیا ہوں کل سہی ٹام جم نے سر ہلاتے ہوئے کہا اوہ ٹام جم تمہاری کمپنی کو میں ضرور انجوائے کرتی لیکن ویری سوری ٹام جم تم بڑے غلد موقع پر آئے ہو میں کل لارڈ آرسن کے ساتھ ایسی مہم پر جا رہی ہوں جہاں ہو سکتا ہے مجھے دو تین ہفتے لگ جائیں جیکی نے کہا اوہ ویری بیڈ یہ تو میری قسمت ہی قراب نکلی کیا تم رک نہیں سکتی ٹام جم نے افسوس بھرے لہجے میں کہا نہیں میرا رکنا ناممکن ہے میرا رکنا ناممکن ہے کیونکہ اس مہم پر لارڈ آرسن اپنے پورے گروپ کو لے جا رہا ہے لمبا شکار ہے جیکی نے مسکراتے ہوئے کہا کوئی شکاری مہم لگتی ہے میں نے وہاں کرنل راک ہیڈ کو بھی دیکھا تھا شاید وہ بھی ساتھ جا رہا ہے ٹام جم نے کہا ہاں وہ بھی ساتھ جا رہا ہے لارڈ آرسن نے اسے خاص سور پر بلوایا ہے جیکی نے سارے ہلاتے ہوئے کہا اس کا تو مطلب ہے کہ دو تین ہفتے سے بھی زیادہ لگ سکتے ہیں کرنل تو بہت بڑا شکاری ہے وہ کسی لمبی مہم پر ہی جائے گا ٹام جم نے کہا ہاں ایسا ہی سمجھ لو بڑے خطرناک اور خوفناک علاقے میں جا رہے ہیں فان لینڈ کا نام سرا ہے کبھی جیکی نے غور سے ٹام جم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اسے دراصل شک پڑ گیا تھا کہ ٹام جم کسی خاص مقصد سے آیا ہے اس لئے وہ اپنی طرح سے فان لینڈ کا نام لے کر اس کے چہرے کے تاثرہ چیک کرنا چاہتی تھی کیونکہ ٹام جم کی بات سرگرمیاں دیکھ کر جیکی کو اکثر یہ شک گزرا تھا کہ ٹام جم کسی غیر ملکی حکومت کا ایجنٹ ہے لیکن چونکہ کبھی کوئی واضح بات سامنے نہ آتی تھی اس لئے معاملہ صرف شک تک ہی رہ گیا تھا فان لینڈ وہ کونسی جگہ ہے میں تو یہ نام ہی پہلی بار سن رہا ہوں ٹام جم نے حیرت بھرے لہجے میں کہا فان لینڈ ایمازون کے جنگلات کراس کر کے آتا ہے سنا ہے بڑا خوفناک علاقہ ہے وہاں پر سنہرے ریچ کسرت سے ملتے ہیں اور اس پر ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ وہاں سے سنہرے ریچوں کی اتنی کھالے لائیں گے کہ دنیا حیران رہ جائے گی جیکی نے مسکراتے ہوئے کہا اسے ٹام جم کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر اب یقین آ گیا تھا کہ اسے فان لینڈ کے بارے میں کچھ معلوم نہ تھا یہ تو بڑی خطرناک باتیں کر رہی ہو چھوڑو جیکی کیا ضرورت ہے اس قضاء خطرات میں پڑھنے کی لارڈ ڈارسن اور کرنر راک ہیڈ یہ تو شکاری ہیں تم خام خامالی جاؤگی اور تمہارے ماننے کا سب سے زیادہ افسوس مجھے ہی ہوگا ٹام جم نے اسے مشورہ دیتے ہوئے کہا اور جیکی اس کی بات سن کر کھل کھلا کر ہنس پڑی تم واقعی ناراک کے سیدھے سادے اور بھلے بھلے کاروباری آدمی ہو اس قدر خوفناک علاقے میں صرف تین افراد تھوڑا جا رہے ہیں سپر فائٹرز ہمارے ساتھ ہوں گے اور تم جانتے ہو کہ وہ کیسے لوگ ہیں ان کے ساتھ رہتے ہوئے خطرات تو قریب پھٹک ہی نہیں سکتے اس کے علاوہ بھی کافی لوگ ہوں گے پوری شکاری مہم ہے جیکی نے جواب گیا اوہ لیکن ایمزوں کے جگلات تو یہاں سے بہت دور ہیں وہاں تک پہنچتے پہنچتے بھی دو تین ہفتے لگ جائیں گے جبکہ تم دو تین ہفتوں میں واپسی کی بات کر رہی ہو ٹام جم نے کہا تو تمہارا کیا خیال ہے کہ ہم یہاں سے کاروں پر جائیں گے یہ بات نہیں لار ڈیالسن کے ہاتھ بہت لمبے ہیں اس نے دو ٹرانسپورٹ اور چار گنچی بھیلی کاپٹروں کا بندوبست کر لیا ہے اس لیے ہم تیسرے روز وہاں پہنچ جائیں گے جیکی نے کہا اور ٹام جم نے اس طرح سر ہلا دیا جیسے اب بات اس کی سمجھ میں آگئی ہو اوہ پھر تو واقعی بہت دلچسپ مہم ہوگی کاش میں بھی تمہارے ساتھ جاتا بہرحال وشیو گوٹ لک ٹام جم نے مسکراتے ہوئے کہا اور جیکی نے سر ہلا دیا اب وہ نعرہ گوئے کے دارالحکومت کی حدود میں داخل ہو رہے تھے ارے ایسی بھی گئے جلدی ہوتل البرٹو چلو وہاں بیٹھ کر کچھ دیر پییں گے پھر چلے جانا جیکی نے ہنستے ہوئے کہا اور ٹام جم نے سر ہلا دیا اور تھوڑی دیر بعد اس نے کار ہوتل البرٹو کے شاندار کمپاؤنڈ گیٹ میں موڑ دی مجھے یہیں اتار دو اور تم گاڑی پار کر کے آجو میں حال میں تمہارا انظار کروں گی جیکی نے کہا اور ٹام جم نے سر ہلاتے ہوئے کار پورچ کے سامنے رکھی جیکی نیچے اتر گئی تو وہ کار پارکنگ کی طرف بڑھا لے گیا اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہت تھی وہ اپنے مقصد میں خاصا کامیاب رہا تھا اور اسے امید تھی کہ پینے پلانے کے دورات وہ اس نقشے کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ جیکی سے اگلوا ہی لے گا تمہیں سوائے شراب پینے کے اور کوئی کام بھی ہے جس وقت دیکھو تمہارے موہ سے بوتل لگی ہوتی ہے جوانہ نے جوزف کے ہاتھ سے بوتل چھینتے ہوئے انتہائی سخ لہجے میں کہا کیا مطلب اب تمہاری یہ جرد کہ تم جوزف دی گریٹ کے ہاتھوں سے بوتل چھین لو جوزف بجلی کی اسی تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا اس کا سیاہ چہرہ غصے کی شدت سے اور زیادہ سیاہ ہو گیا تھا خبردار اب اگر تم نے میرے سامنے شراب پی تو گردن مرود کر رکھ دوں گا ماسٹر کو تمہارا کوٹا پورا کرنے کے لیے نہ جانے کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں آج میں نے اسے باپ کی منتے کرتے دکھا ہے معمولی سی رقم کے لیے جوانہ نے آدھی بوتل دیوار سے مارتے ہوئے پہلے سے بھی زیادہ غصیلے لہجے میں کہا یعنی تمہارا مطلب ہے کہ باس میری شراب کی خاتے منتے کر رہا تھا جوزف نے آنکھیں پھیلاتے ہوئے کہا تو اور کیا اس کا اپنا خرچہ ہی کیا ہے سگرٹ وہ نہیں پیتا شراب وہ نہیں پیتا پان وہ نہیں کھاتا کوئی مشروع پیتے میں نے اسے کبھی دیکھا نہیں پہننے کا اسے شوک نہیں وہی بینڈ ماسٹروں جیسا لبا چڑھائے رکھتا ہے جیب میں کبھی اس کے رقم نظر نہیں آتی کھانے سے وہ بھاگتا ہے سلیمان ادھار لے کر گزارا کر رہا ہے اور اب یہ ادھار والے اسے گنڈوں سے پٹوانے کی دھمکی دیتے ہیں اور تمہیں شرم نہیں آتی روز کی چھے بوتلیں پی جاتے ہو تمہیں پتا ہے اس زمانے میں ایک بوتل کتنے کی آتی ہے اگر ماسٹر نہیں بولتا تو کم از کم تمہیں شرم کرنی چاہیے جوانہ واقعی بری زیرا بپرا ہوا تھا اور جوزف جو پہلے غسیلی نظروں سے جوانہ کو دیکھ رہا تھا یہ اگلہ کہکہ مار کر ہنس پڑا تو تم نے باس پر رحم کھا کر میرے ہاتھوں سے بوتل چینی ہے جوزف نے ہنستے ہوئے کہا رحم میں نے کیا کھانا ہے میں تو تمہیں شرم دلا رہا ہوں آج میں ماسٹر کے فلیٹ گیا تھا بڑے دن ہو گئے تھے اس سے ملے ہوئے لیکن جیسے ہی میں دروازے کے پاس پہنچا باس کی انچی آواز سنائی دی وہ بڑے منت بھرے لہجے میں بات کر رہا تھا اس کا لہجہ سن کر وہیں رک گیا پھر مجھے پتہ چلا کہ باس اپنے باپ سے بات کر رہا ہے اس نے کسی کسی رحمان جنرل سٹور والے کے پچاس ہزار پہ دینے تھے جو سلمان گزارہ کرنے کے لیے ادھار سمان لے کر آتا رہا ہے اور وہ رحمان جنرل سٹور والے نے ماسٹر کو دھمکی دی تھی کہ اگر شام تک رقم نہ ملی تو وہ گنڈوں سے پٹوائے گا میرا تو خون کھول اٹھا میں واپس مڑا اور پھر میں نے اس رحمان جنرل سٹور والے کو ڈھوننے کی بے حد کوشش کی اگر وہ مجھے مل جاتا تو میں نے آج اس کی ایک ایک ہڈی توڑ ڈالنی تھی اس کی یہ جورت کہ ماسٹر کو دھمکی دے لیکن وہ نانسس مجھے ملا ہی نہیں میں نے بہت تلاش کیا اسے پھر میں نے سوچا کہ جا کر باس سے یا سلمان سے پوچھوں لیکن واپس جب میں فلیٹ گیا تو فلیٹ کو تالہ لگا ہوا تھا باسک بھی غائب تھا اور سلمان بھی چنانچہ میں یہاں آ گیا اور یہاں تو مازل سے بیٹھے بوتنوں پر بوتنے چڑھا رہے ہو جوانہ کی حالت واقعی قابلے دی تھی اس کی آنکھوں سے شولے نکر رہے تھے اور چہرہ غصے کی شدہ سے بری طرح تم تمہ رہا تھا مسٹر جوانہ تم ابھی نئے ہو جبکہ مجھے باسک کے ساتھ رہتے ہوئے مدت گزر گئی ہے میں اس کی رگ رکھ سے واقف ہوں جوزف نے مسکراتے ہوئے کہا اس کا غصہ جوانہ کی باتیں سن کر ختم ہو گیا تھا وہ اب واقعی جوانہ کی باتوں سے لفت فندوز ہو رہا تھا میں تمہاری نسبت نیا ضرور ہوں لیکن میری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں تمہاری طرح صرف شرابینے کی حد تک مس نہیں رہتا جوانہ نے ہونٹ کارتے ہوئے کہا ادھر آؤ میرے ساتھ جوزف نے اس کا بازو پکڑا اور اسے لے کر برامدے میں رکھے ہوئے ٹیلی فون کی طرف بڑھ گیا اس نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور پھر نمبر گھوانے شروع کر دیئے ییس مینیجر نیشنل بینک مین برانچ دوسری طرف سے ایک باوقع سی آواز سنائی دی مسٹر مینیجر میں علی عمران کا سیکرٹری جوزف بول رہا ہوں جوزف نے بڑے گھمبیر سے لہجے میں کہا اوہ مسٹر جوزف فرمائیے کوئی میرے لائک خدمت مینیجر جوزف کا نام سنتے ہی چونک پڑا مجھے بتائیے علی عمران صاحب کے ذاتی اکاؤنٹ میں اس وقت کتنا بیلنس ہے جوزف نے کہا عمران صاحب کا اکاؤنٹ ایک منٹ دوسری طرف سے مینیجر نے کہا اور چلنا وہاں بعد اس کی آواز ابری مسٹر جوزف عمران صاحب کی بیلنس چیٹ اس وقت میرے سامنے ہے ان کے اکاؤنٹ میں آج سے ایک ہفتہ پہلے پچاس لاکھ پچیس ہزار روپے تھے جن میں سے ان کے حکم کے مطابق پانچ لاکھ روپے ایمرجنسی ہسپتال دو لاکھ روپے شان یتیم خانہ اور بیس بیس ہزار روپے پانچ مختلف افراد کے پتوں پر ارسال کیے گئے تھے اور حکم کے مطابق ان پر بھی عمران صاحب کا نام ظاہر نہیں کیا گیا اب اس وقت ان کے اکاؤنٹ میں بیالیس لاکھ پچیس ہزار روپے موجود ہیں اور کوئی حکم مینجر نے جواب دیا تینکیو مسٹر مینجر جوزف نے کہا اور ریسیور رکھ دیا اب بولو جوانا کیا واقعی سلمان ادھار سمان لے کر آتا ہے اور رحمان جنرل سٹور والا ادھار واپس مانگ مانگ کر تانگ آ چکا ہے جوزف نے جیب سے نئی بوتل نکالتے ہوئے کہا اوہ جب ماسٹر لاکھوں پر اس طرح تقسیم کر دیتا ہے تو پھر اسے سر رحمان سے پچاس ہزار روپے مانگنے کے لیے اتنے منتوں کی کیا ضرورت تھی جوانا کے تہرے پر بے پناہ حیرت تھی جیسے اسے اب اپنے آپ پر یقینہ آ رہا ہو جوانا تم باس کو جانتے ہی نہیں باس بہت عظیم آدمی ہے تمہارے تصور سے بھی کہیں زیادہ عظیم وہ بس کنگ آف لارڈز ہے اس کا موڑ آئے تو سڑک پر کھڑا ہو کر بھیگ مانگنے سے بھی باس نہیں آئے گا اس لئے باس کے چکر میں مت پڑا کرو تمہیں ساری عمر وہ رحمان جنرل سٹور والا نہیں ملنا اس کا کوئی وجود ہوگا تو ہی ملے گا وہ سلیمان بھی باس کے ساتھ رہ رہ کر باس کی طرح ہو گیا ہے مقصد صرف ساری رحمان سے رقم لینی تھی اور لے لی گئی اب وہ پچاس ہزار پہ ایسے کسی ہسپتال کسی یتیم خانے یا کسی مستحق آدمی کے پاس بغیر نام کے پہنچ جائیں گے جوزف نے شراب کا لمبا سا گونٹ پیتتے ہوئے بڑے فقریہ انداز میں کہا اوہ واقعی میں ماسٹر کے بارے میں کچھ نہیں جانتا یہ تو اچھا ہوا کہ اس نام کا کوئی جنرل سٹور مجھے نظر نہیں آیا ورنہ نجانے آج میرے ہاتھوں کتنے خون ہو جاتے جوانہ نے پہلی بار مسکراتے ہوئے کہا تم نے خامخواہ میری آدھی بوتل ضائع کر دی جوزف نے مو بناتے ہوئے کہا ویسے جوزف تم شراب پینا چھوڑ نہیں چکتے دیکھو میں اکریمیا میں تم سے بھی زیادہ شراب پیتا تھا لیکن اب بالکل نہیں پیتا اور جب میں شراب پیتا تھا تو یہی سمجھتا تھا کہ اگر میں نے شراب نہ پی تو میں مر جاؤں گا لیکن اب شراب چھوڑ کر میں اپنے آپ کو پہلے سے کہیں بہتر محسوس کرتا ہوں جوانہ نے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ کر اسے باقاعدہ نصیحت کرتے ہوئے کہا تم تو نہیں مرے کیونکہ تمہیں شراب پینا ہی نہ آتا تھا مگر میں مر جاؤں گا لیکن میں شراب چھوڑ بھی سکتا ہوں دوسرے لفظوں میں مر بھی سکتا ہوں اگر باس حکم دے دے جس دن باس نے کہا جوزف شراب بن بس اسی لمحے شراب بھی بن اور جوزف کا سانس بھی بن جوزف نے ایک اور بڑا سا گھون لیتے ہوئے کہا اور جوانہ کہکہ مار کر ہنس پڑا ویسے جوزف میں اب یہاں رہتے رہتے مننے کی حد تک بور ہو چکا ہوں نہ کوئی ایکٹیویٹی نہ شوروکل نہ ہاتھ پیٹ چلانے کا موقع ملتا ہے بس سارا دن رانہ اس میں پڑے اینٹے رہو نہیں جوزف ہم اسے مزید یہ زنگی نہیں گزاری جا سکتی میں آج گیا بھی ماسٹر سے فیصلہ کرنے تھا کہ یا تو مجھے سیکرل سرویس میں شامل کروا دیں تاکہ کچھ تو ہاتھ پیٹ چلانے کا موقع ملے یا پھر میں اپنے طور پر کام شروع کرتا ہوں جوانہ نے مو بناتے ہوئے کہا ہم نے اپنے طور پر جب بھی کام شروع کیا ہے نتیجہ کیا نکلا ہے یہی کہ ایک ہی روز میں دس بار آدمیوں کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں دو چار کی گرد نے لیکن حاصل کیا ہوا کیا تمہارے نزدیک زندگی صرف بدماشی اور گنڈا گردی کا نام ہے جوزف نے مو بناتے ہوئے کہا اچھا تو پھر تم بتاؤ کیا ہونا چاہیے جوزف نے مسکراتے ہوئے کہا کیونکہ جوزف کی بات درست تھی پاکیشیا آنے سے پہلے وہ واقعی بدماشی اور گنڈا گردی کو ہی زندگی سمجھتا تھا لیکن یہاں آنے کے بعد اسے یہ سب کچھ بے حقیقت سا محسوس ہونے لگا تھا اگر مجھے پتا ہوتا تو میں بیٹھا شراب پیتا رہتا جوزف نے جواب دیا اور جوانہ ایک بار پھر ہنس پڑا اور پھر اس سے پہلے کہ جوانہ کوئی بات کرتا ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی ٹیلی فون سننے کی ڈیوٹی چونکہ جوزف کی تھی اس لئے وہ اٹھ کر ٹیلی فون کی طرف پڑ گیا ہیلو رانہ ہاؤس جوزف نے کہا کیا کہہ رہے ہو رانہ ہاؤس ہل رہا ہے ارے آئی نشہ تو نہیں ہو گیا تمہیں دوسری طرف سے عمران کی گھبرائی ہوئی سی آواز سنائی دی اوہ باس آپ واقعی آپ کی عمر بہر لمبی ہے ابھی میں اور جوانہ آپ کے متعلق ہی باتیں کر رہے تھے جوزف نے دار نکالتے ہوئے کہا تمہارا مطلب ہے کہ جس کے متعلق تم باتیں کرنا شروع کر دو اس کی عمر لمبی ہو جاتی ہے یار پھر تو تم دونوں کو ہسپتال بھیج دینا چاہیے خام خواہ وہاں لوگ مر جاتے ہیں عمران نے کہا اور جوزف بے اختیار ہنس پڑا جو مرتے ہیں انہیں مرنے دو باس مرنے والے کو کون واپس لاسکتا ہے میں تو تمہاری بات کر رہا تھا جوزف نے کہا ذرا ریسیور مجھے دو جوزف جوانہ نے کہا اور پھر ہاتھ بڑھا کر ریسیور لے لیا ماسٹر میں جوانہ بول رہا ہوں جوانہ نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا اچھا تو تمہاری بولنے بھی لگ گئے ہو بہت خوب مبارک ہو عمران نے کہا اور جوانہ کے چہرے پر بوکھلاہٹ کا تاثر اُبھرایا وہ عمران کے گہرے تنز کو بخوبی سمجھ گیا تھا اوہ ماسٹر میرا یہ مطلب نہ تھا میں تو آپ سے درخواست کرنے لگا تھا کہ آپ کم از کم میرے لئے کوئی مستقل کام تجویز کریں کوئی ایسا کام جس میں مجھے یہاں رانہ ہس میں بیٹھ کر سارا دن جمائیہ نہ لینے پڑے جوانہ نے معذرت بھرے لہجے میں کہا تم یہی چاہتے ہو کہ یہاں پاکشیہ میں سب لوگ تمہارے سامنے جھکتے رہیں اور تمہاری انا کو تسکین ملتی رہے کہ تم نہ صرف طاقتور آدمی ہو بلکہ غزب کے لڑاکا بھی ہو تو پھر میری تجویز ہے کہ تم ہیر کٹنگ سیلون کھولو بڑے سے بڑا طاقتور آدمی بھی تمہارے سامنے سر جھکانے پر مجبور ہو جائے گا امران نے کہا اور جوانہ نے سختی سے ہونٹ بیچ لئے ایک بار پھر وہ امران کا تنس سمجھ گیا تھا ٹھیک ہے ماسٹر جیسے آپ کہیں جوانہ نے ہونٹ کٹتے ہوئے کہا اور ریسیور جوزف کی طرف بڑھا دیا ارے ارے تم برا مان گئے چلو ہیر کٹنگ سیلون نہ سہی تیل کی شیشی اٹھا کر مالش کرالوں کی آوازیں لگاتے ہوئے شہر کے گشت پر نکل جاؤ ہاتھ پیر بھی ہل جائیں گے اور کچھ آمدنی بھی ہو جائے گی امران کی زبان چڑ رہی تھی لیکن جوانہ ریسیور جوزف کے ہاتھ میں دیکھ کر چند قدم دور کرسی پر جا کر بیٹھ گیا جوانہ نے آپ کا مشورہ نہیں سنا باس جوزف نے ہنستے ہوئے کہا تم نے تو سن لیا ہے تم ہی عمل کر ڈالو اس پر امران کی مسکراتی ہوئی آواز سنائی لی جیسے آپ کو حکم باس اگر آپ یہی چاہتے ہیں کہ افریقہ کا شہزادہ جوزف دی گریٹ جس کا نام سن کر شیر اپنی دن میں ٹانگوں میں دبالیا کرتے تھے اور گیدر دہشے سے ہی مر جائے کرتے تھے لوگوں کی مالشے کرتا بھی رہے تو ٹھیک ہے باس جوزف دی گریٹ یہ کام بھی کر ڈالے گا جوزف نے روٹتے ہوئے کہا اور امران کہہ کھا مار کر ہنس پڑا آج میرا خیال ہے تم دونوں پر روٹنے کا مشترکہ دورہ پڑا ہے بہرحال تم بھی سن لو اور جوانہ کو بھی بتا دو بہت جلد تم دونوں کو اپنی زنگی کے سب سے کٹھن مرحلے سے گزرنا پڑے گا کچھ لوگ ایسے سامنے آئے ہیں جو اپنے آپ کو سپر فائٹرز کلاتے ہیں جبکہ میں آج تک جوزف اور جوانہ کو ہی سپر فائٹرز سمجھتا رہا ہوں اس لئے اب یہ فیصلہ ہونا ہے کہ میری سوچ درستی یا وہ لوگ واقعی سپر فائٹرز ہیں امران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا کن کی بات کر رہے ہیں ہم آسٹر کس میں جررت ہے کہ وہ آپ کے علاوہ میرے سامنے اپنے آپ کو سپر فائٹر کہہ سکے جوانہ نے دوڑ کر جوزف کے ہاتھ سے ریسیور چھیندے ہوئے چیخ کر کہا ارے ارے آہستہ بولو کم اس کا مجھ میں تو یہ جررت نہیں ہے یہ تمہارے ہی علاقے کے لوگ ہیں نارا گوئی کے لارڈ ڈارسن کو جانتے ہو امران نے کہا نارا گوئی کا لارڈ ڈارسن نہیں ماسٹر جوانہ نے کبھی چوہوں کے نام یاد نہیں رکھے جوانہ نے کہا اور امران اس کی بات پر کھل کھلا کر ہنس پڑا بہت خوب آج لطفایا ہے تمہارا فکرہ سن کر واقعی چوہوں کے نام یاد ہی نہیں رکھنے چاہیے کیا پتہ کب وہ نام تبدیل کر لیں بہرحال تیار رہنا کسی بھی وقت یہ سپر فائٹر شو منعقد ہو سکتا ہے بائی بائی امران نے کہا اور رابطہ ختم ہو گیا نارا گوئی کا لارڈ ڈارسن یہ کون ہو سکتا ہے اور اس کی کیا جررت کہ وہ اپنے آپ کو سپر فائٹر کے لائے کاش میں اکریمیا میں ہوتا تو ابھی نارا گوئی کے لئے سیٹ بک کرا لیتا جوانہ نے رسیور رکھتے ہوئے بڑھ بڑھا کر کہا فکر نہ کرو اگر باس نے کہا ہے تو وہ پہلے ہی سیٹیں بک کرا چکا ہوگا جوزف نے مسکراتے ہوئے جواب لی چلو بوریت تو ختم ہوئی یقین کرو مقابلے کا نام سنتے ہی میرے خون کی روانی تیز ہو گئی ہے جوانہ نے کہا اور مسکراتا ہوا اندرونی کمرے کی طرف بڑھ گیا اس کی آنکھوں میں چمک ابر آئی تھی اور جوزف نے مسکراتے ہوئے ایک بار پھر بوتل ہونٹوں سے لگا لی دروازے پر دستہ کی آواز سن کر جیکی چونکر اٹھ کھڑی ہوئی اس نے بھی تھوڑی دیر پہلے ہی ٹام جم کو رخصت کیا تھا کیونکہ باس ٹی ون کے بھیجے ہوئے آدمی کا وقت قریب آ گیا تھا کون ہے جیکی نے دروازے کے قریب پہنچ کر کرکھ لہجے میں کہا میں ایک سیلزمین ہوں میڈم اور ایک نئی چائے ٹی سکسٹین مارکٹ میں متعارف کرا رہا ہوں دوسری طرف سے ایک مہدبانہ آواز سنائی دی اور جیکی نے مسکراتے ہوئے ایک طویل ساس لیا اور دروازہ کھول دیا دروازے پر ایک تنومہ جوان مسکرہ رہا تھا آو ٹی سکسٹین ویسے تمہارا جواب مجھے بیہت پسند آیا ہے جیکی نے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا شکریہ ویسے اب کون سی چائے پسند کرتی ہیں نوجوان نے اندر داخل ہوتے ہوئے سپار لہجے میں کہا ٹی فور جیکی نے کہا اور نوجوان کے سپار چہرے پر مسکرہ رہا تھوبرائی شکریہ مادام نوجوان نے سر ہلاتے ہوئے کہا ادھر باثروم میں آجو یہاں ہو سکتا ہے ہماری آوازیں باہر چلی جائیں جیکی نے دروازے کی چٹکنی لگاتے ہوئے کہا اور ٹی سکسٹین سر ہلاتا ہوا باثروم کی طرف بڑھ گیا جیکی نے اس کے بعد اندر آ کر باثروم کا دروازہ بنگ کیا اور پھر واش بیسن کا نل پوری رفتار میں کھول گیا ہاں اب لاؤ کہاں ہیں وہ سپیشل ٹرانس میٹر جیکی نے ٹی سکسٹین کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا اور ٹی سکسٹین نے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک پتلا لیکن چپٹا سا ڈبا نکال کر جیکی کی طرف بڑھا دیا ڈبا بہت خوبصورت تھا اور اس پر کسی میک اپ بنانے والے ایک کریمین کمپنی کا نام لکھا ہوا تھا بظاہر یہ کوئی لیڈیز میک اپ باکس ہی لگتا تھا خوب اچھا ڈیزائن ہے جیکی نے تعریفی انداز میں ڈبے کو دیکھتے ہوئے کہا باس نے پیغام دیا ہے کہ آپ اس ٹرانس میٹر پر ان سے رابطہ قائم کریں ٹی سکسٹین نے کہا ابھی جیکی نے چوک کر پوچھا ہاں ابھی وہ آپ سے کوئی خاص بات کرنا چاہتے ہیں ٹی سکسٹین نے کہا اور جیکی نے سار ہلاتے ہوئے باکس کھولا اس میں واقعی لیڈیز میک اپ کا ہی مختلف سامان تھا جیکی نے جلزی سے آوازیں سنتے ہی جیکی نے بار بار یہ فکرہ دوہرانا شروع کر دی ییس ٹی ون اٹینڈنگ اور دوسری طرح سے ٹی ون کی گھمبیرسی آواز سنائی دی باس پہلے تو آپ کا کال کرنے کا پروگرام نہ تھا اور جیکی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا ہاں پہلے تم نے یہ نہیں بتایا تھا کہ ٹام جم کے ساتھ تمہارے تعلقات ہیں اور باس کی انتہائی کرخت آواز سنائی دی ٹام جم کیا مطلب سر میں سمجھی نہیں اور جیکی باس کے موہ سے ٹام جم کا نام سنتے ہی بری طرح اچھل پڑی اس کے شاید تصور میں بھی نہ تھا کہ باس ٹام جم کا نام لے گا جو اس کا ناراک کا بے ضررر سا دوست تھا تم ٹام جم کے ساتھ کار میں بیٹھ کر ہوتل البرٹو آئی ہو میں دوست کہہ رہا ہوں اور باس کا لہجہ اور کرخت ہو گیا ییس باس ٹام جم وہاں لارڈ دارسن آس میں آیا تھا مجھ سے ملنے کے لیے اور میں اس کے ساتھ یہاں آئی اور پھر اسے رخصت کر دیا ٹام جم ناراک میں میرا دوست رہا ہے عام سا کاروباری آدمی ہے اور جیکی نے انتہائی حیرت برے لہجے میں کہا جب وہ ناراک میں تمہارا دوست تھا تو اس وقت وہ واقعی ہمارے لیے عام آدمی تھا لیکن بعد میں ہمیں اطلاعات ملی ہیں کہ وہ پاکیشیا سیکر سروس کا فارن ایجنٹ ہے اور جیسے ہی مجھے اطلاع ملی کہ وہ اب تمہارے ساتھ آیا ہے مجھے بہت تشویش ہوئی ہے پاکیشیا سیکر سروس کے فارن ایجنٹ کا تم سے اس موقع پر ملنا انتہائی خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے جبکہ جس چکر میں تم لوگ جا رہے ہو بہرحال اس میں پاکیشیا کے ایک نواب کا بنیادی کردار ہے اور باس نے وضاحت کرتے ہوئے کہا اوہ باس یہ میرے لیے واقعی نئی خبر ہے کہ ٹام جم سیکر سروس کا ایجنٹ ہے اس کا مطلب ہے کہ پاکیشیا والوں کو اس بات کا علم ہو گیا ہے کہ نواب سے نقشہ ہم نے حاصل کیا ہے حالانکہ ہم تو وہاں ٹھہ رہی نہیں اور نہ ہمیں کسی نے دیکھا اور جاکی کے لہجے میں بے پناہ رٹھی ہاں اب یہ بات یقینی ہو گئی ہے کہ پاکیشیا سیکر سروس اس مسئلہ میں مداخلت کر رہی ہے وہ انتہائی خطرناک سیکر سروس ہے کیا وہ نقشہ تمہارے پاس موجود ہے اور باس نے کہا نقشہ کی فوٹو کاپی ہے اصل تو لاڈھارسن کے پاس ہے اور جاکی نے ہوت کارتے ہوئی جواب دیا کاپی ٹی سکسٹین کو دے دو میرے آدمی ٹام جم کے پیچھے لگے ہوئے ہیں میں کوشش کروں گا کہ ٹام جم پاکیشیا سیکر سروس کو کوئی ایسی اطلاع مہیا نہ کرے جس سے وہ لوگ فان لینڈ میں داخل ہو سکیں اور دوسری طرف سے سخت لہجے میں کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا جاکی نے میک اپ باکس کے سامان کی ترتیب دوبارہ ایڈجس کی اور پھر باکس بان کر کے اس نے کوٹ کی جیب میں ڈالا پھر کوٹ کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈال کر اس نے ایک سیل پیکٹ نکالا اور اسے پاس کھڑے ٹی سکسٹین کی طرف بڑھا دی یہ لوگ اس میں نقشہ کی کاپی موجود ہے جاکی نے کہا اور ٹی سکسٹین نے سر ہلا دیا اور پیکٹ کو جیب میں ڈال کر باثروم کے دروازے کی طرف بڑھ گیا چلنا مہوں بعد وہ کمرے کا دروازہ کھول کر باہر جا چکا تھا جاکی ڈھیلے ڈھیلے قدم اٹھاتی آرام کرسی کی طرف بڑھ گئی اس کا ذہن ٹام جیم میں اٹکا ہوا تھا کہ یک لخت باہر سے کسی کے چیخنے کی آواز سنائی دی اور دوسرے لمحے دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور ٹی سکسٹین اچھل کر موں کے بل جاکی کی کرسی کے سامنے فرش پر آگیرا میں پہلے جاکی نے ٹی سکسٹین کو دیا تھا کیا کیا مطلب کون ہے یہ جاکی نے انتہائی بوکھلائے ہوئے لہچے میں کہا اور اچھل کر کھڑی ہو گئی مس جاکی اگر تم نے کوئی غلط حرکت کرنے کی کوشش کی تو تم جانتی ہو کہ تمہارا کیا حشر ہو سکتا ہے سپر فائٹر فور نے گھراتے ہوئے کہا اوہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے جاکی اب سنبھل چکی تھی لیکن اسے کوئی حرکت نہ کی تھی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ سپر فائٹر بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے کام کرتے ہیں یہ نقشے کی کاپی ہمارے دماغ کی خرابی کا ثموت ہے خاموشی سے باہر آو اور پھر کار میں بیٹھ جاؤ لار نے ابھی تمہارے قتل کا حکم نہیں دیا ونہ تم جانتی ہو کہ پلک جھبکنے میں تمہاری روح تمہارے جسم سے پرواز کر سکتی ہے سپر فائٹر نے دو قدم پیچھے ہٹتے ہوئے کہا اور جاکی خاموشی سے آگے بڑھی اور پھر ٹی سکسٹین کی لاش کو پھلانگتی ہوئی دروازے سے نکل کر باہر رہداری میں آگئی اس کے ذہن میں آندھیاں سی چل رہی تھی اتنا تو وہ سمجھ گئی تھی کہ اس کا راز کھل گیا ہے لیکن اس کے پاس کوئی اسلحہ نہ تھا ورنہ وہ لازمن سپر فائٹر پر فائر کھول دیتی اس کے تصور میں بھی نہ تھا کہ اس کے ساتھ یہ حالات پیش آسکتے تھے لپس سے نیچے اتر کر وہ دونوں آگے بیچھے چلتے بیرونی گیٹ کی طرف بڑھ گئے جاکی جانتی تھی کہ ہوتل البرٹو لارڈارسن کی ملکیت ہے اس لئے سپر فائٹر کی کسی بھی حرکت کو یہاں چیک نہ کیا جائے گا بلکہ ان کے جاتے ہی ٹی سکسٹین کی لاش بھی غائب کر دی جائے گی پورچ میں سیاراں کی کار موجود تھی جس کے ساتھ ویکی کھڑا تھا ویکی کا چہرہ بھی سپارٹ تھا پچھلی سیٹ پر خاموشی سے بیٹھ جاؤ اس کے اقب میں آنے والے سپر فائٹر نے اسی طرح گھراتے ہوئے کہا اور جاکی خاموشی سے پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی سپر فائٹر اس کے ساتھ بیٹھ گیا جبکہ ویکی نے ڈرائیونگ سیٹ ہمبال لی اور دوسرے لمحے کار ہوتل کے کمپاؤنڈ سے نکل کر لارڈ ڈارسن ہاؤس کی طرف چل پڑی سپر فائٹر اور ویکی دونوں خاموش بیٹھے رہے انہیں راستے میں ایک لفظ بھی نہ بولا تھا جبکہ جاکی سارے راستے یہی سوچتی رہی کہ اب اسے نہ صرف اپنی جان بچانی ہوگی بلکہ ان لوگوں کو بھی کسی طرح ختم کرنا ہوگا اسے صرف ایک امید تھی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ لارڈ ڈارسن کو چکر دینے میں کامیاب ہو جائے کیونکہ ٹی سکسٹین کو اس کے کمرے سے نہ پکڑا گیا تھا اس لیے وہ آسانی سے اس بات سے مکر سکتی تھی کہ اس کا کوئی تعلق ٹی سکسٹین سے ہے ریسے بھی وہ سپر فائٹر کے مو نہ آنا چاہتی تھی کیونکہ اسے علم تھا کہ خالی ہاتھ سپر فائٹر اس کے بس سے باہر ہے اس لیے بجائے کوئی ہماکت کرنے کے وہ کسی اچھے سے موقع کے انذار میں خاموش بیٹھی ہوئی تھی لارڈ ڈارسن ہاؤس پہنچ کر اسے بڑے حال کمرے میں لے جایا گیا اور وہاں پہنچتے ہی وہ ایک بار پھر حیرت سے اچھل پڑی کیونکہ وہاں ایک ستون کے ساتھ ٹام جم اور اس کے ساتھ ہی دوسرے ستونوں کے ساتھ اس کے ٹی گروپ کے دو ایجنٹ بھی بندے ہوئے تھے کمرے میں سپر فائٹر نمبر تھری اور ٹو بھی موجود تھے اور میکس بھی کھڑا ہوا تھا میکس کے کاندر سے سٹین گن لٹک رہی تھی جیکی کو بھی خاموشی سے ایک ستون کے ساتھ باندیا گیا اور پھر اس کی تلاشی لے کر اس کی جیبوں سے وہ میک اپ باکس اور دوسرا سامان نکال کر ایک سائٹ پر موجود میز پر ڈھیر کر دیا گیا چل نو محباد حال کا دروازہ کھلا اور لارڈ آسن اور کرنر راک ہیڈ اندر داخل ہوئے ان کے پیچھے سپر فائٹر ون تھا لارڈ آسن کے چہرے پر بے پناہ سنجید کی تھی جبکہ کرنر راک ہیڈ کے چہرے پر حیرت کے آثار نمائی تھے تو ہماری میس جاکی دراصل روسیا ہیڈ ہے بہت خوب لارڈ آسن نے اندر داخل ہوتے ہی جاکی کی طرف دیکھتے ہوئے تنزیہ لہجے میں کہا یہ غلط ہے لارڈ یہ میرے خلاف سادش کی گئی ہے جاکی نے ہونٹ کرتے ہوئے کہا میکس اسے پوری تفصیل بتاؤ لارڈ آسن نے ایک طرف کھڑے میکس سے مخاطب ہو کر کہا باس میس جاکی کو یہ علم نہیں ہے کہ اس نے کمرے کے باثروم سے اپنے باس ٹی وان کو جو ٹرانس میٹر کارل کی تھی اسے ریکارڈ کا لیا گیا تھا کیونکہ یہاں ہاؤس کے ہر کمرے اور اس کے ہر حصے میں بولے جانے والا ہر لفظ مسلسل اور بقاعدہ ریکارڈ کیا جاتا ہے چنانچہ جیسے ہی اس کی کار ریکارڈ ہوئی یہ بات سامنے آگئی کہ میس جاکی روسیا ہی ایجڈ ہے لیکن اس دوران میس جاکی اس شخص کے ساتھ کار میں بیٹھ کر نارا گوئی جا چکی تھی چنانچہ ہم فوری طور پر حرکت میں آگئے ہمیں معلوم تھا کہ جاکی ہوتل البرٹو میں ٹھہرے گی چنانچہ وہاں اطلاع کر دی گئی پھر میس جاکی نے اس ٹام جم کے ساتھ کمرے میں بیٹھ کر جو بات رکی وہ بھی سامنے آگئی ٹام جم کے باہر آنے کے بعد یہ دو آدمی اس کے پیچھے لگ گئے چنانچہ ان دونوں سمیت ٹام جم کو کور کر کے یہاں لیا گیا پھر ایک اور آدمی میس جاکی سے ملنے آیا اور اس نے میک اپ باکس نما سپیشل ٹرانس میٹر میس جاکی کو دیا اس ٹرانس میٹر سے میس جاکی نے اپنے بات سے بات کی تو ٹام جم کی حقیقت بھی سامنے آگئی سپر فائٹر فور باہر موجود تھا چنانچہ جیسے ہی وہ آدمی نقشہ کی کاپی لے کر باہر آیا اس سے کاپی حاصل کر لی گئی اس نے مضاحمت کی کوشش کی تو اسے ختم کر دیا گیا اور میس جاکی کو واپس یہاں لے آیا گیا میس جاکی نے ہوتل کے کمرے اور باتر میں اپنے آدمی سے جو باتیں کی اور جو ٹرانس میٹر کال کی ان سب کا ریکارڈ بھی موجود ہے میکس نے بڑی سپار لہجے میں تفصیل بتاتے ہوئے کہا اب بولو جاکی اب تمہارے پاس اپنی سفائی میں کہنے کے لیے کیا رہ گیا ہے لارڈ آرسن نے ایک بار پھر تنزیہ لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا جاکی خاموش ہو گئی ظاہر ہے اب اس کے پاس کہنے کے لیے کیا رہ گیا تھا اس کے تو تصور میں بھی نہ تھا کہ یہاں لارڈ ہاؤس میں باچی ریکارڈ کرنے کا خفیہ نظام موجود ہے اور ہوتل میں بھی ایسا نظام موجود ہے ورنہ ظاہر ہے وہ کبھی اس طرح کھل کر بات نہ کرتی تو تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہے ہو بھی نہیں سکتا لارڈ آرسن نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور پھر اس نے میکس کو اشارہ کیا کہ وہ اپنی سٹین گن اسے دے اور جیکی نے آنکھیں من کر لی اب موت کے سوا اور کوئی چارہ کارنا تھا اس لئے ذہنی طور پر وہ مرنے کے لئے تیار ہو گئی تھی تہہروں لارڈ اسے قتل مت کرو اچانک کرنے راک ہیڈ بول پڑا کیوں یہ غدار ہے روسیا ہی ایجنٹ ہے اس نے ہمارا پورا مشن سبوتاج کرنے کی کوشش کی ہے اگر یہ نقشہ روسیا کے پاس پہن جاتا تو تمہیں معلوم ہے کہ فان لینڈ میں ہمارا کیا حشر ہوتا لارڈ ڈارسن نے انتہائی غسیلے رہجے میں کہا لیکن اس کے قتل سے مسئلہ حل نہیں ہوگا اس کے لئے کوئی اور تجویز سوچنی پڑے گی جلدی مت کرو کرنل راک ہیڈ نے کہا کیا مطلب کرنل میں تمہاری بات سمجھا نہیں ہوں لارڈ ڈارسن نے بری طرح ہونٹ چوباتے ہوئے کہا لارڈ اس جیکی کے باس کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ ہمارے پاس وہ نقشہ موجود ہے اور ٹاشیم دھات فان لینڈ میں موجود ہے اسی طرح ٹام جم اگر واقعی پاکیشہ سیکرس سرویس کا ایجنٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پاکیشہ سیکرس سرویس کو بھی یہ علم ہے کہ ہم نے اس نواب سے نقشہ حاصل کیا ہے اور اب ہم ٹاشیم حاصل کرنے جا رہے ہیں اب جیکی کے قتل کے بعد کیا ہوگا کہ روسیہ ہی پوری طاقت سے ہم پر ٹوٹ پڑیں گے اور تم جانتے ہو کہ یہ لوگ کس قدر خطرناک کس قدر باب حصائل ہیں اس لئے بجائے جیکی کو قتل کرنے کے کوئی ایسی تجریح سوچو کہ روسیہ کو یہ یقین ہو جائے کہ ہماری ساری پلاننگ ہی بنیادی طور پر غلط ہے دوسری صورت یہ ہے کہ غلط نقشہ روسیہ ہی ایجنٹوں تک پہنچا دیا جائے اور ہم اس دوران فارلینڈ کی بجائے کسی اور طرف نکل جائیں اور جب روسیہ ہی ایجنٹ غلط نقشے کی وجہ سے ٹکریں مار مار کر رہ جائیں تو ہم خاموشی سے جا کر ٹاشیم حاصل کر لیں کرنل راکھینڈ نے کہا اوہ تمہاری بات کسی حد تک درست ہے کرنل واقعی یہ روسیہ ہی ایجنٹ اب ہاتھ دو کر ہمارے پیچھے پڑھ جائیں گے لیکن اب اس مسئلے کا کیا حل کیا جائے اب کم از کم جائکی پر تو اطبال نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی ان روسیہ ہی ایجنٹوں کو چھوڑا جا سکتا ہے لارڈیارسر نے ہونچ باتے ہوئے کہا میرے ذہن میں اس کا ایک حل آیا ہے کہ کیوں نہ ہم روسیہ کو ڈاج دینے کے لیے پاکشیہ کو استعمال کریں کرنل راکھینڈ نے کہا کیا مطلب کیسے استعمال کریں وضاحت کرو کرنل لارڈیارسر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا اگر ہم کسی طرح روسیہ ہی ایجنٹوں کو یہ یقین دلا دیں کہ جو نقشہ اس پاکشیہ کے نواب سے حاصل ہوا ہے وہ غلط ہے یا فرضی ہے اور اصل نقشہ اس نواب نے کہیں اور چھپا لیا تھا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ روسیہ ہی ایجنٹوں کا رخ اس نواب کی طرف ہو جائے گا وہ نقشہ حاصل کرنے کے لیے ادھر کا رخ کریں گے اور ہم انہیں یہ یقین دلا دیں کہ ہمارے آدمی اصل نقشہ حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں تو اس طرح روسیہ ہی ہمارا پیچھا چھوڑ کر ادھر متوجہ رہیں گے اور ہم خاموشی سے جا کر ٹاشیم حاصل کر لیں گے کرنل راکھینڈ نے کہا اور لارڈ آرسن نے اس طرح سار ہلایا جیسے بات اس کی سمن میں آگئی ہو ٹھیک ہے تمہاری تجویز قابلے گوھر ہے لیکن اسے قابلے عمل بنانے کے لیے اس پر مزید گہرائی میں گوھر کرنا پڑے گا اور روسیہ ہی ایجنٹوں کو یقین دنانے کے لیے کوئی اچھوتی تجویز سوچنی پڑے گی لارڈ آرسن نے کہا اور پھر اس نے مشین گن واپس میکس کی طرف اچھا لی جسے اس نے پھرتی سے کیچ کر لیا میکس تم ان کا خیار رکھو گے اور سپر فائٹرز تم اپنے مشین پر واپس جاؤ لیکن خیار رکھنا اگر ان میں سے کوئی بھی غلط حرکت کرے تو بے شک گولیے سے اڑا دینا لارڈ آرسن نے میکس اور سپر فائٹرز سے مخاطب ہو کر کہا اور پھر کرنل کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کر کے دروازے کی طرف مڑ گیا عمران نے کمرے کے دروازے پر آہستہ سے دستک دی ییس اندر سے مہجبین کی آواز سڑائی دی تو عمران نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا مہجبین بستر پر لیٹی ہوئی تھی لیکن اب اس کی حالت پہلے کی نسبت بہت اچھی تھی اس کے چہرے کی سرخی بحال ہو گئی تھی لیکن چونکہ اس کے جسم کی ٹوٹی ہوئی ہڈیوں پر پلستہ چڑھا ہوا تھا اس لیے وہ بیٹ پر لیٹے رہنے کے لیے مجبور تھی یہ آپ کے چہرے پر رونک میرے آنے کی وجہ سے تو پیدا نہیں ہو گئی عمران نے اندر داخل ہوتے ہی مسکراتے ہوئے کہا اور مہجبین بے اختیار ہنس پڑی آپ خوبصورت باتیں کرتے ہیں عمران صاحب مہجبین نے مسکراتے ہوئے کہا عمران کی بات سن کر اس کے چہرے کی سرخی پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی تھی اور آپ کی نفسیات کہتی ہے کہ جو خوبصورت باتیں کرتے ہیں وہ خوبصورت نہیں ہوتے عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا اور مہجبین ایک بار پھر کھلا کر ہنس پڑی نہیں خوبصورت دل اور خوبصورت ذہن کے مالک ہی خوبصورت باتیں کرتے ہیں مہجبین نے ہنستے ہوئے کہا دھوسے لفظوں میں آپ نے میری بات کی تائد کر دی بہت خوب آپ تو واقعی مہارے نفسیات ہیں عمران نے مو بناتے ہوئے جواب دیا وہ کیسے عمران صاحب میں نے تو آپ کی بات کی تردید کی ہے مہجبین نے حیرت بھرے لہجے میں کہا کہاں تردید کی ہے میں نے تو کہا تھا کہ خوبصورت باتیں کرنے والے خوبصورت نہیں ہوتے آپ نے کہا کہ ہاں ان کے دل اور ذہن خوبصورت ہوتے ہیں چہرے کی تو آپ نے بات ہی نہیں کی عمران نے روڑتے ہوئے انداز میں کہا اور مہجبین ایک بار پھر ہنس پڑی آپ کی باتیں سن کر مجھے احساس ہوتا ہے کہ شاید میری بجائے آپ نے نفسیات میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے مہجبین نے کہا ارے ارے ابھی مجھے کچھ دن اور بہوش و حواس رہنے دے عمران نے کہا اور مہجبین ایک بار پھر ہنس پڑی میں سمجھ گئی کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں یہی نہ کہ نفسیات کی ڈگری رکھنے والے پاگل ہوتے ہیں یہی بات ہے نا مہجبین نے مسکراتے ہوئے کہا اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ واقعی آپ نے نفسیات میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے عمران نے کہا اور مہجبین ایک بار پھر ہنسنے پر مجبور ہو گئی یعنی کہ میں واقعی پاگل ہوں مہجبین نے کہا ارے میں نے کب کہا ہے اب آپ اپنے متعلق جو جی چاہے کہتی رہیں البتہ ایک بات بتا دوں آپ سے ملنے والے خود بخود نفسیات میں پی ایچ ڈی ہو جاتے ہیں عمران نے شرارت بھرے انداز میں آنکھیں پھیلاتے ہوئے کہا اور مہجبین نے شرما کر آنکھیں جھکا لی اس کے چہرے پر گلابی رنگ تیزی سے پھیل گیا تھا آپ کا بہت شکریہ عمران صاحب کہ آپ مجھ سے ملنے آ جاتے ہیں ورنہ اب اس بھری دنیا میں میرا کوئی نہیں رہا ماں تو پہلے ہی ہم دونوں بہنوں کو چھوڑ کر اللہ میاں کے پاس سے لی گئی تھی اور اب باپ اور بہن نے مو موڑ لیے ہیں مہجبین نے رک رک کر کہا اور اس کی آنکھیں آنسوں سے لبریز ہو گئیں اوہ پلیس مہجبین اس بات کے متعلق مت سوچیں ماں باپ اور بہن گئی ہے تو بھائی تو موجود ہے عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا اور مہجبین عمران کا فکرہ سن کر بڑی طرح چونکی بھائی مہجبین کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ ساتھ ایک انوکھی چمک ابر آئی تھی ہاں آپ سریعہ کی ہم عمر ہیں اور میں صرف سریعہ کا ہی بھائی نہیں ہوا آپ کا بھی بھائی ہوں عمران نے کہا اوہ آپ کس قدر عظیم ہیں میرے تصور سے بھی زیادہ عظیم ہاں آپ میرے بھائی ہیں اور جس کا آپ جیسا بھائی موجود ہو وہ واقعی اکیلی نہیں عمران صاحب یقین کریں آپ کے اس فکرے نے میرے دل میں زندگی پیدا کر دی ہے مجھے آپ جیسے بھائی پر فخر ہے مہجبین نے مسکراتے ہوئے کہا اب اس کے چہرے پر ایک انوکھی سی چمک نظر آنے لگی یہ فخر والی بات اس وقت تک رہنے دے جب تک آپ سریعہ سے نہ ملنے اس سے ملنے کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ وہ بیچاری مجھ سے کتنی تنگ ہے فیلحل مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے ابو کے پاس ایک انگوٹھی تھی اس میں ٹیشم دھات کا ٹکڑا نگینہ کی طرح جڑا ہوا تھا وہ انگوٹھی کہاں ہیں امران نے بات کا رخ بدلتے ہوئے کہا انگوٹھی اوہ ابو نے وہ انگوٹھی لاکر میں رکھوا دی تھی نیشنل بیک میں ان کا لاکر ہے مہجبین نے چونکر جواب دیا آپ کو لاکر کے نمبر کا علم ہے امران نے پوچھا نہیں مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ وہ انگوٹھی لاکر میں رکھی گئی ہے میں نے ابو سے ایک بار پوچھا تھا تو انہوں نے خود بتایا کہ جب سے اس کی اصل حقیقہ سامنے آئی ہے انہوں نے اسے حفاظت کی گرسے لاکر میں رکھ دیا ہے اور مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ نیشنل بیک میں ہی ان کا اکاؤنٹ ہے اور وہیں ان کا لاکر بھی ہے باقی تفصیل کا مجھے علم نہیں ہے مہجبین نے جواب دیا ٹھیک ہے میں چیک کرلوں گا اچھا اب اجازت دیں ورنہ ڈاکٹر فاروق کی مجھے گردل سے پکڑ کر باہر نکال دے گا پہلے ہی اس نے کہہ دیا تھا کہ میں آپ سے زیادہ باتیں نہ کروں عمران نے اٹھتے ہوئے کہا ان لوگوں کا کچھ پتہ چلا عمران صاحب جنہوں نے ہم پر یہ ظلم کیے ہیں مہجبین نے ہونکارتے ہوئے کہا دلکل بس آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں تاکہ انہیں آپ کے قدموں میں لاکر ڈالا جائے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر تیزی سے دروازے کی طرف مڑ گیا اور مہجبین کے چہرے پر اتمنان بھری مسکراہ رنگ گئی عمران کی کار انتہائی تیزی سے نیشنل بینک کی طرف بڑھی جا رہی تھی تھوڑی دیر بعد اس نے کار پارکنگ میں روکی اور پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا بینک کی امارت کی طرف بڑھ گیا بینک کے بیرونی برامدے کے ایک کونے میں تین ٹیلی فون بوتھ موجود تھے عمران مین گیٹ کی طرف بڑھنے کے بجائے ایک فون بوتھ کی طرف بڑھ گیا اس نے سکے ڈالے اور پھر سر سلطان کا نمبر ڈائل کرنے لگا پی اے ٹو سیکرٹی خارجہ سر سلطان کے پی اے کی باوقار آواز سنائی دی عمران بول رہا ہوں سر سلطان سے بات کریں عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا یس سر ایک سیکنڈ دوسری طرف سے کہا گیا پھر چند لمحوں بعد سر سلطان کی آواز سنائی دی ہیلو سلطان بول رہا ہوں میں عمران بول رہا ہوں سر سلطان نیشنل بینک کے ایک پبلک فون بوتھ سے میں نے نواب شانو دولہ کا اکلا کر کھلوا کر اس میں سے کچھ چیزیں لینی ہے آپ سرکاری حیثیت سے جنرل منیجر کو کہہ دیں یہ بینک کے لوگ ہیں شاید ایکس ٹو سے واقف نہ ہو اور مجھے ذرا جلتی ہے عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا ٹھیک ہے میں سمجھ گیا ہوں میں ابھی فون کر دیتا ہوں سر سلطان نے کہا اور عمران نے تینکیو کہہ کر ریسیور رکھ دیا ریسیور رکھ کر وہ فون بوتھ سے نکلا اور اتمنان سے چلتا ہوا بینک کے مین گیٹ کی طرف بڑھتا گیا بینک کا حال بیعد وسیعہ ریس تھا اور وہاں ہر کاؤنٹر پر خاصا رش نظر آ رہا تھا ایک سائر پر آفیسرز کے کیبن تھے عمران چلنا ہے تو حال میں مجھو لوگوں کو دیکھتا رہا اس کا مقصد کچھ وقت گزارنا تھا تاکہ سر سلطان جنرل منیجر سے بات کر لیں اور پھر وہ اتمنان سے چلتا ہوا جنرل منیجر کے کیبن کی طرف بڑھ گیا اس نے بڑے موتبانہ انداز میں نہ صرف اسے سلام کیا بلکہ ہاتھ بڑھا کر دروازہ بھی کھول دیا عمران اسے حیرت سے دیکھتا ہوا اندر داخل ہو گیا وہ سوچ رہا تھا کہ چھپڑاسی نے اسے روکنے کی بجائے بغیر کچھ پوچھے اندر کیسے جانے دیا لیکن اندر داخل ہوتے ہی وہ صورتحال سمجھ گیا اندر ایک اور کمرہ تھا جس میں ایک کاؤنٹر کے پچھے ایک لیڈی سیکرٹری بیٹھی ہوئی تھی اور سامنے صوفوں پر کئی افراد موجود تھے کاؤنٹر کے ساتھ ہی ایک اور دروازہ تھا عمران جیسے ہی اندر داخل ہوا اسی لمحے وہ دروازہ کھلا اور ایک ادھیر امر آدمی ہاتھ میں بیک اٹھائے اندر سے باہر نکلا ریاض صاحب آپ تشریف لے جائے لیڈی سیکرٹری نے صوفے کے دوسرے کنارے پر بیٹھے ایک نوجوان سے کہا لیکن اس سے پہلے کہ وہ ریاض صاحب اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھتے عمران تیز دیز قدم اٹھاتا اس سے پہلے ہی دروازے تک پہنچ گیا ارے سیکرٹری نے چونکر اسے روکنا چاہا لیکن اس سے پہلے کہ اس کا فکرہ مکمل ہوتا عمران اندر پہنچ بھی چکا تھا یہ ایک شامدار دفتر تھا جس کی بڑی سی میز پر کاغذات اور فائلوں کا ایک دھیر سا لگا ہوا تھا اور میز کے پیچھے ایک گنجے سر اور آج سی شیشوں والی اینک پہنے ایک ادھیر عمر آدمی بیٹھا ہوا تھا سر سلطان نے آپ کو فون کیا ہوگا عمران نے اندر داخل ہوتے ہی کہا اوہ آپ جی ہاں ابھی چلنا میں پہلے فون آیا ہے ادھیر عمر آدمی نے باقاعدہ اٹھ کر موتبانہ لہجے میں کہا اور مسافہ کے لئے ہاتھ بڑھا دیا میرا نام علی عمران ہے عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا اور مسافہ کر کے ایک طرف سوفے پر بیٹھ گیا ٹھیک ہے یہ سرکاری آدمی ہے جنرل مینیجر نے انٹر کام کا ریسیور اٹھا کر قدر سخت لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا اور عمران سمجھ گیا کہ یہ کال سیکرٹری کی طرف سے کی گئی ہوگی اس نے انٹر کام پر جلنے والا بلب دیکھ لیا تھا ایسے انٹر کاموں پر کال کے نشاندہی کے لیے گھنٹی کی بجائے بلب جلتے ہیں تاکہ شور کم سے کم ہو میں نے کال ملتے ہی آرڈرز دے دیے ہیں نواب صاحب کے لاکر کا نمبر اور سپیشل چابی ابھی پہنچ جاتی ہے جنرل مینیجر نے موتبانہ انداز میں عمران سے مخاطب ہو کر کہا اور عمران نے سر ہلا دیا اور واقعی اس کی بات ختم ہوتے ہی دروازہ کھلا اور ایک ادھر عمر آدمی اندر داخل ہوا سر یہ لاکر کی چابی آنے والے نے بڑے موتبانہ انداز میں ایک چابی جس کے ساتھ ایک لوہے کا ٹکڑا تار کے ساتھ بندہ ہوا تھا جنرل مینیجر کی طرف بڑھا دی آپ لاکر چیک کرنے سے پہلے کچھ پینا پسند فرمائیں گے یا بعد میں جنرل مینیجر نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا نہ پہلے نہ بعد میں عمران نے بڑے روکھے سے رہجے میں جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے اٹھ کر آنے والے کے ہاتھ سے چابی دھام لی محمود صاحب آپ عمران صاحب کی سپیشل روم تک رہنمائی کریں اور اس لاکر سے یہ کچھ بھی لینا چاہیں انہیں لے جانے دے اور سنو اوپر والوں کا حکم ہے کہ اس کا کہیں اندراج بھی نہ کیا جائے جنرل مینیجر نے آنے والے سے کہا اور آنے والا حیرت سے جنرل مینیجر کو دیکھنے لگا مگر جناب یہ کیسے ممکن ہے بینک کوائٹ کے مطابق محمود صاحب نے حیرت بھرے انداز میں احتجاجن کہنا شروع کیا ہی تھا محمود صاحب یہ سیکرٹی حضارت خارجہ صاحب کا حکم ہے سمجھے اور جب اس لیول کا حکم ہو تو بینک کوائٹ صرف کتابوں تک ہی محدود رہ جاتے ہیں جائے اور عمران صاحب کی رہنمائی کیجئے جنرل مینیجر نے انتہائی کرخ لہجے میں کہا اور محمود صاحب نے سار ہلا دیا پھر عمران اس کے ساتھ کیبن سے نکلا اور لاکر روم میں پہنچ گیا محمود صاحب عمران کو لاکر تک پہنچا کر خود باہر چلے گئے اور عمران نے لاکر کھولا یہ خاصا بڑا لاکر تھا عام سائز کے لاکروں سے کہیں بڑا اور پھر لاکر کھولتے ہی عمران کی آنکھیں پھیلتی چلی گئی لاکر انتہائی قیمتی جواہرات اور غیر ملکی بھاری کرنسی سے بھرا ہوا تھا اس میں جائیدات کے کاغذ بھی تھے اور ایک طرف کاغذ میں لپٹیو ہی انگوٹھی بھی اسے مل گئی جس کی وجہ سے یہ سارا طوفانے قتل و غارت اٹھا تھا عمران نے ویسے ہی لاکر میں موجود کاغذات کو دیکھنا شروع کر دیا اور پھر اچانک وہ اچھل پڑا ایک لفافے کے اندر سے ایک نقشہ اور اس کے ساتھ نواب شان الدولہ کے تحریر کردہ کئی کاغذات بھی موجود تھے عمران چالہ میں نقشہ کو غور سے دیکھتا رہا اور پھر اس نے ان کاغذات کو پڑھنا شروع کر دیا کاغذات میں نواب شان الدولہ نے لکھا تھا کہ ٹائشن دھات کی دستیابی کا اصل نقشہ وہ حفاظت کی غرض سے اس لاکر میں رکھ رہے ہیں اور چونکہ انہیں خطرہ ہے کہ اخبار میں اس دھات سے متعلق خبر چھپنے کے بعد ایک ریمین اور اسیہی ایجنٹ اس راز کے حصول کے لئے ان پر ٹوٹ پڑیں گے اس لئے انہوں نے ڈائج دینے کے لئے ایک فرضی نقشہ اپنی ڈائری میں بنا دیا ہے جبکہ اصل نقشہ وہ لاکر میں رکھ رہے ہیں ان کا آغذار میں انہوں نے یہ بھی لکھا کہ اپنی دونوں بیٹیوں کی شادی کے بعد وہ خود ایک ٹیم لے کر فان لینڈ جائیں گے اور پھر وہاں سے ٹائشم حاصل کریں گے اس کے ساتھ ہی انہوں نے نقشہ کے بارے میں مزید وضاحتیں درج کی تھی تو نواب شان ادولا نے ڈبل کھیل کھیلا تھا ویلڈن امران نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اور پھر نقشہ اور اس کے ساتھ موجود کاغذات اور وہ انگوٹی اس نے اپنے کوٹ کی جیب میں ڈال کر اس نے لاکر کو بند کیا اور چابی محمود صاحب کو دیکھ کر وہ بینک سے باہر آ گیا لاکر سے ملنے والے نقشے اور کاغذات نے ساری صورتحال کو یکسر بدل کر رکھ کیا تھا اب اسے لارڈہ سک کے پاس جانے کی ضرورت نہ تھی بلکہ اب وہ جب بھی چاہے اتمنان سے جا کر یہ دھات حاصل کر سکتا تھا اس نے اب تک اس دھات کے بارے میں صرف باتیں ہی سنی تھی سردعور کے پاس بھی یہ دھات نہ تھی اس لئے لاکر سے نکلے والے انگوٹھی دیکھ کر اسے پہلی بار اس دھات کی شکل دکھائی دی تھی لیکن لاکر روح میں قدر اندھیرہ ہونے کی وجہ سے وہ اسے بغور دیکھنا سکا تھا پارکنگ میں آ کر اس نے جیب سے اسے نکالا اور ڈرائیویں سیٹ پر بیٹھ کر کافی دیر تک اسے غور سے دیکھتا رہا پھر ایک طویل ساس لیتے ہوئے انگوٹھی جیب میں رکھی اور کار پارکنگ سے باہر نکالی اب اس کا روح سردعور کیلئے بارٹی کی طرف تھا تھوڑی دیر بعد وہ سردعور کے دفتر میں موجود تھا آپ نے اس سے پہلے ٹاشم دھات کو دیکھا ہوا ہے امران نے پوچھا ہاں کئی بار دیکھا ہے کیوں سردعور نے حیرت سے جواب دیا اور امران نے جیب سے وہ انگوٹھی نکالی اور سردعور کی طرف بڑھا دی دیکھئے کیا یہی ٹاشم دھات ہے امران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا اوہ اتنا بڑا ٹکڑا سردعور انگوٹھی میں فٹ دھات کے ٹکڑے کو دیکھ کر اس طرح حیرت زدہ آواز میں بولے جیسے انگوٹھی بڑھا دھات کے ٹکڑے کی بجائے ساتھ بادشاہوں کے خزانے کو کٹھا کر کے فٹ کر دیا گیا ہو ہاں بالکل یہی ٹاشم ہے اور میرے خیال میں تو ہمارے لیے ابتدائی تحقیقات کے لیے اتنا ٹکڑا ہی کافی ہے سردعور نے مسرد بھرے لہجے میں کہا تو آپ کو مکمل یقین ہے کہ یہ واقعی ٹاشم ہے امران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا کیا مطلب تمہیں اس میں شک ہے یہ سوفی سر ٹاشم ہے تم نے اس کے اندر حرکت کرتی ہوئی لہرے دیکھی ہیں یہی ٹاشم کی واحد نشانی ہے سردعور نے چونکر امران کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا میں نے اسے پہلے ٹاشم کو کبھی نہیں دیکھا صرف اس کے متعلق پڑھا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ٹاشم نہیں ہے امران کا لہجہ بہت سنجیدہ تھا نہیں تمہارا خیال بالکل غلط ہے یہ واقعی ٹاشم ہے میں نے اتنا بڑا ٹکڑ اپنی زنگی میں پہلی بار دیکھا ہے لیکن بہرحال میری آنکھیں دھوکہ نہیں کہا سکتی سردعور نے حتمی اور فیصلہ کن لہجے میں کہا جناب میرے خیال میں اب آپ کو ریٹائر ہو کر کسی اور کے لیے یہ جگہ خالی کر دینی چاہیے امران نے کہا اور سردعور کے چہرے پر یک لخت غصے کے آثار پھیلتے چلے گئے تم میرے علم کو چیلنگ کر رہے ہو امران تم جانتے ہو کہ میں نے زنگی میں کبھی فخر نہیں کیا لیکن میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ میرے تجربے اور علم جیسا حامل سائستان اس وقت روسیا اور اکریمیا کے پاس بھی نہیں ہے سردعور نے انتہائے تلخ لہجے میں کہا آپ کا دعوے درست ہے اس لیے تو آپ اب تک اس سیٹ پر موجود ہیں لیکن امران بات کرتے کرتے خاموش ہو گیا لیکن کیا سردعور نے پہلے سے زیادہ غصیلے لہجے میں کہا لیکن اب تو آپ کو غصہ زیادہ آنے لگ گیا ہے اور جسے غصہ زیادہ آنے لگ جائے اسے احسابی مریض کہتے ہیں اور احسابی مریض کے لئے ریٹائرمنٹ بہت ضروری ہو جاتی ہے امران نے مسکراتے ہوئے جواد دیا اب بات مت بدلو مجھے معلوم ہے کہ سائنس میں تمہارا علم بہت وسیع ہے اور بعد اوقات تم مجھے بھی حیران کر دیتے ہو لیکن اگر تم علی امران ہو تو میرا نام بھی دعور ہے سر دعور کے لہجے میں ابھی تا غصہ موجود تھا صرف دعور نہیں جلاب سر دعور یعنی ڈبل سر ایک تو آپ کا اپنا اور دوسرا حکومت کی طرف سے اطا کردہ بہرحال ایک سر والا علی امران گزارش کرتا ہے کہ آپ اپنے دونوں سروں کو بیق وقت کام میں لیتے ہوئے اس طرح پر دوبارہ غور فرمائے جہاں تک میرا کتاب علم کہتا ہے کہ ٹاشم دھات میں حرکت کرنے والی لہریں مقلاتی سی لہروں کی طرح شمال جنوباً حرکت کرتی ہیں جبکہ اس انگوٹھی کے نگینے میں جو چیز موجود ہے اس کے اندر جو لہریں حرکت کر رہی ہیں وہ شرکن غربن ہیں امران نے مسکراتے ہوئے کہا تو سردعور بری طرح چوک پڑے ان کے چہرے پر یک لخت شدید حیرت کے آثار نمودار ہو گئے اور انہوں نے ہاتھ میں پکڑ ہوئی انگوٹھی کو ٹیبل لیم کی تیز روشنی میں بغور دیکھنا شروع کر دیا ہم تمہاری بات درست ہے یہ لہریں واقعی شرکن غربن حرکت کر رہی ہیں لیکن تم نے یہ بات کہاں پڑی ہے کہ ٹیشم کی لہریں شمال جنوباً حرکت کرتی ہیں سردعور نے ہونٹ کارتے ہوئے کہا ٹیشم دھات پر سب سے پہلا تجربہ ڈاکٹر آنلم نے کیا تھا اور انہوں نے اس پر جو مقالہ لکھا تھا وہ آج سے آٹھ سال پہلے انٹرنیشنل سائنس کانفرنس میں پڑھا گیا تھا جس پر انہیں نوبل انام کے لئے نابدت کیا گیا تھا لیکن بعد میں انہیں نوبل انام نہیں ملا کیوں نہیں ملا یہ علیدہ موزگ ہے لیکن مجھے یاد ہے کہ اس مقالے میں انہوں نے اس بات کا اشارہ کیا تھا کہ یہ لہریں مقناطیسی لہروں کی طرح حرکت کرتی ہیں عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا میں نے بھی وہ مقالہ پڑھا ہے لیکن میرا خیال ہے یہ بات اس میں شامل نہیں ہے سردعور نے سر ہلاتے ہوئے کہا یہ مقالہ پڑھنے کے بعد میں پوری چھ مہینے تک روزانہ ایک کلو بادام کی گریان کھاتا رہا تھا عمران نے مسکراتے ہوئے کہا لیکن سردعور کے چہرے پر شدید الجن نمائی تھی انہوں نے میز پر رکھے ہوئے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا یس سر دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز نائی دی مصر رکیہ لائبریری میں سر اولنم کا مقالہ ٹاشیم کے بارے میں تھا جو اٹھائیسویں انٹرنیشنل سائنس کانفرنس میں پڑھا گیا تھا وہ لے کر فوراں میرے دفتر آ جائیں سردعور نے انٹرکام کا ریسیور رکھ گیا وہ ایک بار پھر انگوٹھی کو دیکھ رہے تھے اور عمران دل ہی دل میں یا ہیو یا کئیوں کا ورد کر رہا تھا کہ مقالے میں واقعی یہ بات موجود ہو کیونکہ اسے بھی معمولی سا یاد تھا کہ ایسی بات مقالے میں موجود تھی لیکن پوری طرح یقین اسے بھی نہ تھا مقالہ پڑھے ہوئے کافی عرصہ گزر گیا تھا اور اس کے بعد اسے دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہ پڑی تھی اس نے تو یہ بات اس لیے کی تھی کہ سردعور کا یہ مخصوص فیلڈ ہے اس لیے لازمین انہیں معلوم ہوگا لیکن اب اگر واقعی ڈاکٹر آنلم کے مقالے میں یہ فکرہ موجود نہ ہو تو پھر سردعور نے اس کا جو حجر کرنا ہے اس کا اسے اچھی طرح اندازہ تھا چنل لمحوں بعد دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر عورت ہاتھ میں ایک فائل اٹھائے اندر داخل ہوئی سر یہ مقالہ ادھیڑ عمر عورت نے بڑے مہتبانہ لہجے میں کہا اس پر دسخط کر دیجئے ادھیڑ عمر عورت نے مقالہ دینے کے بچیٹ آگے بڑھاتے ہوئے کہا اس کی ضرورت نہیں آپ یہاں تشریف رکھیں صرف ایک بات چیک کرنی ہے پھر آپ اسے واپس لے جائیں سردعور نے کہا اور وہ عورت سرحلاتی ہوئی پیچھے ہٹی اور ایک طرف رکھی ہوئی کرسی پر موتبانہ انداز میں بیٹھ گئی دیکھو کہاں ہے یہ بات سردعور نے مقالے پر مبنی فائل عمران کی طرح بڑھاتے ہوئے کہا اور عمران نے ایک بار پھر یا حیو یا قیوب کا ورد کرتے ہوئے فائل اٹھا لی اور پھر اسے اندازہ سے کھول کر دیکھنے لگا کافی دیر تک صفحے پر لٹنے کے بعد اس کی نطرے ایک جگہ جم گئی اور دوسرے لمحے اس کے چہرے پر مسردت کے آثار ابرائے یہ دیکھئے عمران نے مسکراتے ہوئے فائل سردعور کی طرح بڑھا دی اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیا اتنی جلدی اس کی مطلوبہ چیز مل جانے پر وہ شکر بھی ادا کر رہا تھا اور ساتھ ہی وہ اسے اللہ تعالیٰ کے اسم آزم یا حیو یا قیوم کی برکت گردان رہا تھا کیونکہ پہلے بھی سینکڑوں ہزاروں بار وہ اس اسم آزم کی برکتوں سے فیض اٹھا چکا تھا بڑے بڑے کٹھن اور مشکل مقامات اس نے صرف اس اسم آزم کی برکت سے انتہائی حیرت انگیز اور ناقابل یقین انداز میں پار کر لیے تھے یہی وجہ تھی کہ جب بھی وہ کسی مشکل میں پڑتا تو اس کا دل خود بخود اللہ تعالیٰ کے اس اسم آزم کا ورد کرنا شروع کر دیتا تمہاری عادش واقعی مجھ سے بہتر ہے عمران بنیاد بھی یہی ہے مجھے حیرت ہے یہ بات میرے ذہن سے کیسے مہو ہو گئی سردعور نے ایک طویل سانس لے کر قدر شرمندہ سے لہجے میں کہا اس میں شرمندہ ہونے والی بات نہیں سردعور اگر میں نے بھی چھ ماہ تک ایک کلو بادام کی گریہ نہ کھائی ہوتی تو یقیناً مجھے بھی یہ بات یاد نہ رہتی عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور سردعور نے ہنستے ہوئے فائل ادھر عمر عورت کی طرف بڑھا دی یہ لیجئے اسے واپس لے جائیے سردعور نے کہا اور ادھر عمر عورت نے یہ سر کہہ کر فائل اٹھا لی اور دروازے کی طرف مڑ گئی ڈاکٹر آنلم نے ٹیشم کا بڑا تفصیلی تجزیہ کیا ہے اور اسی تجزیہ نے ٹیشم کی آج خلائی سائنس میں یہ حیثیت دلائی ہے لیکن اب سوچنا یہ ہے کہ یہ دھا جی سے ہم ٹیشم سمجھ رہے تھے کیا چیز ہے سردعور نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا ہو سکتا ہے یہ ٹیشم گروپ کی ہی کوئی نئی دھا تھو عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا صرف لہروں کی سمتوں کا فرق ہے ورنہ یہاں لحاظ سے ٹیشم ہی ہے اوہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں نے اس بارے میں کہی پڑھا ہے اچانک سردعور نے ایک ہاتھ ماتھے پر رکھتے ہوئے چونکر کہا ان کی فراخ اور ابری ہوئی پیشانی پر بے شمار آڑی ترچھے لکیریں نمودار ہو گئی تھی پکی روٹی میں پڑھا ہوگا عمران نے مسکراتے ہوئے کہا کیا؟ کیا کہہ رہے ہو؟ پکی روٹی؟ کیا مطلب؟ سردعور عمران کی بات سن کر بری طرح چوک پڑے آپ کے زمانے میں شاید یہ علم کا ابتدائی قائدہ تھا پکی روٹی اور اس کے بعد گلستان بوستان کا سبق شروع ہو جاتا تھا عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا اور سردعور نے مسکرا کر سر ہلا دیا ہاں؟ تم درست کہہ رہے ہو پکی روٹی کا سبق میں نے اپنی دادی امہ سے پڑھا تھا سردعور نے مسکراتے ہوئے کہا اوہ دادی صاحبہ سے؟ پھر تو کچھ زیادہ ہی پاک گئی ہوگی روٹی عمران نے جواب دیا اور سردعور کہکہ مار کر ہنس پڑے ارے ہاں؟ اوہ سامنے کی بات ہے مجھے یاد آ گیا میں سے تم شاید درست کہہ رہے تھے کہ اب باقی مجھے ریٹائر ہو جانا چاہیے اگر میری یاد داشت کا یہی ہار رہا تو مجھے اس پر سوچنا پڑے گا سردعور نے یک لکھ چونگتے ہوئے کہا ارے ارے میں تو مزاق کر رہا تھا ابھی آپ کی ریٹائر کی عمر کہاں؟ ابھی تو سفیر مجھے دوبارہ کالی ہونی شروع ہی ہیں عمران نے کہا اور سردعور کہکہ مار کر ہنس پڑے اس کے ساتھ ہنہ نے انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر ایک بٹن پریس کر دیا ییس دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی مصرکیہ ڈاکٹر افضل محروم کا وہ غیر مکمل شدہ مکالہ لے آئیے علماری نمبر بارہ میں ہوگا سردعور نے خوشک لہجے میں کہا ییس سر دوسری طرف سے جواب دیا گیا اور سردعور نے ریسیور رکھ گیا اب مجھے یاد آ گیا ہے کہ ڈاکٹر افضل ایکسیڈنٹ میں حلاق ہو جانے سے قبل ایٹی سیکس ریس پر کام کر رہے تھے اور ان کی اچانک موت کے بعد وہ ادھورا مکالہ میں نے بھی بڑھا تھا تاکہ اگر ہو سکے تو اس کو کسی اور سے مکمل کرایا جائے لیکن انہوں نے کوئی ریفرس ہی نہ لکھا تھا اور ویسے بھی یہ باقاعدہ مکالہ نہ تھا شاید پوائنٹس کی تکمیل کے بعد وہ باقاعدہ مکالہ لکھتے اور ان میں سے ایک پوائنٹ میں انہوں نے لکھا تھا کہ ایٹی سیکس ریس کو مسموعی طور پر جیرام دھان میں محفوظ کیا جا سکتا ہے اور جیرام دھان میں پابند ہونے کے باوجود ایٹی سیکس ریس حرکت کرتی رہتے ہیں لیکن ان کی حرکت چونکہ انٹی میکنٹ ہو جاتی ہیں اس لئے ایٹی سیکس ریس آئندہ کے لئے ناقابلے استعمال ہو جاتی ہیں سردعور نے کہا اور پھر اس سے پہلے کہ امران ان کی بات کا جواب دیتا دروازہ کھلا اور وہی ادھیر امر عورت ایک فائل اٹھائے اندر داخل ہوئی اس کی رسی لے لیجئے سردعور نے فائل لیتے ہوئے کہا اور مصر رکیہ نے سر ہلاتے ہوئے ایک چیٹ ان کی طرف بڑھا دی جس پر سردعور نے دسخط کیے اور مصر رکیہ واپس چلی گئی امران خاموش پیٹا ہوا تھا اب اس کی پیشانی پر سوچ کی شکنیں ابرائی تھی سردعور نے فائل کھولی اور اس کے صفحے پلٹنے لگے یہ ٹائپ شدہ مسودہ تھا کافی دیر تک وہ اوراک پلٹتے رہے اور پھر ایک جگہ ان کی نظر جم گئی یہ دیکھو یہ پوائنٹ سردعور نے فائل گھما کر امران کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا اور امران فائل پر جھوک گیا ٹھیک ہے سردعور لیکن یہ تو مسنوعی نہیں ہے یہ تو قدرتی ہے اس لئے میرے خیال میں یہ پوائنٹ اس پر لاغو نہیں ہو سکتا امران نے سنجیدہ لہجے میں کہا تمہاری بات درست ہے امران لیکن تم نے شاید غور نہیں کیا کہ جیرام دھات بلکل اسی طرح شفاف ہوتی ہے اور اس میں شرکن غربن قدرتی طور پر نالیہ بنی ہوتی ہے سردعور نے کہا اوہ میں سمجھ گیا آپ کا مطلب ہے کہ یہ ٹکڑا ٹاشم کی بجائے جیرام دھات کا ہے لیکن یہ جیرام فائل فورس کی کانوں میں موجود ہے اس لئے یہ چمک اور لہریں اس فائل فورس کے دباؤ کی وجہ سے ہیں امران نے سر ہلاتے ہوئے کہا اوہ تم نے مجھ سے زیادہ گہرائی میں سوٹ گیا ہے لیکن ٹھہرو اس کا فیصلہ ابھی ہو سکتا ہے کہ کیا اس میں چمک فاس فورس کی ہے یا توانائی کی لہروں کی سردعور نے اٹھتے ہوئے کہا یعنی امران نے حیران ہو کر پوچھا وہ سمجھ نہ سکا تھا کہ سردعور کس طرح چیک کرنا چاہتے ہیں کاس کرے اسے ابھی سب کچھ سامنے آ جائے گا ایک منٹ انظار کرو میں آ رہا ہوں سردعور نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا اور امران نے اس بات میں سر ہلا دیا پھر تھوڑی دیر بعد سردعور واپس آئے ان کی آنکھوں میں چمک تھی تمہارا آئیڈیا درست نکلا امران یہ واقعی جرام ہے اور اس میں چمک فاس فورس کے دباؤ زرارات کی بنا پر ہیں دیکھو اب اس کی کمپیوٹر لیبارٹی رپورٹ سردعور نے کہا اور انگوٹھی امران کی طرف بڑھا دی اس میں واقعی چمک اور لہرے غائب ہو گئی تھی اور صرف نالیا سے دکھائی دے رہی تھی امران نے کمپیوٹر لیبارٹی رپورٹ کو اٹھایا اور اسے غور سے دیکھنے لگا پھر اس نے ایک طویل سانس لیا یعنی یہ بات تو تیہ ہو گئی کہ یہ ٹاشم نہیں جیرام ہے امران نے کہا ہاں ویسے اچھا ہوا کہ یہ بات ابتدا میں ہی تیہ ہو گئی سردعور نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور امران اٹھ کھڑا ہوا اوکے سردعور اب مجھے اجازت دیجئے امران نے کہا اور سردعور سے مسافہ کر کے وہ تیزی سے دروازے کی طرح مڑ گیا ٹام جم جیکی سے مل کر ہوتل البرٹو سے باہر آیا اور پھر ابھی وہ کار میں بیٹھنے ہی لگا تھا کہ اچانک اس کے سر پر اکب سے وار کیا گیا یہ ضرب اس قدر شدید تھی کہ ٹام جم سمبل ہی نہ سکا اور اس کے ذہن میں یک لخت اندھیرہ چھا گیا تھا ورنہ عام حالات میں ٹام جم خاصہ پھرتیلہ اور مضبوط آساب کا مالک تھا لیکن ضرب کی شدہ نے جیسے اس کی کھوپڑی ہی پھار دی تھی اور پھر اسے ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو ایک حال میں ستون کے ساتھ بندے ہوئے پایا اس کا سر اب بھی درد کی شدہ سے پھٹا جا رہا تھا لیکن ہوش میں آنے کے بعد اس نے اپنی قوت ارادی کی بنا پر اپنے آپ کو خاصا سنبالہ دے دیا تھا اس سے جب ہوش آیا تو اس نے اپنے علاوہ دو اور آرمیوں کو بھی ستونے سے بندے ہوئے دیکھا تھا لیکن وہ دونوں ہی بے ہوش تھے اور پھر انہیں بھی آئیستہ آئیستہ ہوش آ گیا ٹام جیم ہوش میں آنے کے بعد جو یہ سمجھ نہ سکا تھا کہ وہ کہاں ہے اور اسے کس لی بے ہوش کر کے لیا گیا ہے گو اس وقت ایک آدمی مشین کن سمیت حال میں موجود تھا لیکن ٹام جیم اسے پہچانتا نہ تھا اور پھر اس نے اس سے سوال بھی کیا لیکن اس آدمی نے اسے بری طرح جھڑک دیا اس لئے ٹام جیم خموش ہو گیا اس کے بعد جب جیکی کو واحل آ کر باندھا گیا تو اس کی اولجن مزید بڑھ گئی لیکن اس کے بعد لار ڈارسن کی آمد کے بعد جو گفتگو ہوئی اس سے ساری صورتحال واضح ہو گئی کرنر راک ہیڈ کی گفتگو کے بعد اسے فوری طور پر احساس ہو گیا تھا کہ کرنر راک ہیڈ واقعی انتہائی ذہین آدمی ہے اور اگر ایکس ٹو کو صورتحال کا علم نہ ہوا تو پاکشیہ کے لئے خاصی خطرناک صورتحال پیدا ہو جائے گی چنانچہ اس نے فوری طور پر یہاں سے فرار ہونے کا سوچنا شروع کر دیا لیکن اس کے ہاتھ سپون کی پوشت پر لے جا کر اس طرح باندھیے گئے تھے کہ وہ اپنے بازوں کو معمولی سی حرکت بھی نہ دے سکتا تھا لار ڈارسن کے جانے کے بعد جیکی اور اس کے ساتھ ہی خاموش کھڑے ہوئے تھے جبکہ میکس ہاتھ میں مشین گن پکڑے بڑے اتمنان سے دروازے کے قریب رکھی کلسی پر بیٹھا ہوا تھا لیکن اس کی نظریں ان چاروں پر جمع ہوئی تھیں اور ٹام جم کو اچھی طرح معلوم تھا کہ جو کچھ ہونا چاہیے جلدہ جل ہو جانا چاہیے کیونکہ لار ڈارسن شاید انہیں زیادہ وقت نہ دے مسٹر میکس کیا پانی مل سکتا ہے ٹام جم نے اچانک میکس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا نہیں اب تمہیں پانی کی بجائے موت کا پیالہ پینا پڑے گا بس چلنا میں ٹھہر جاؤ میکس نے بڑے تنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا آج تمہارا دعو لگیا ہے میکس لیکن تمہیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وقت تمہیں بھی دھوکہ دے سکتا ہے جیکی نے کہا اور میکس ہنس پڑا تمہارے خوبصورت جسم میں مشین گان کا برست مارتے ہوئے مجھے حقیقی خوشی ہوگی جیکی کیونکہ تم نے مجھے ہمیشہ تڑپایا تم باس کے علاوہ کسی پر نظریں ڈالنا بھی گوارہ نہیں کرتی تھی میکس نے دار نکالتے ہوئے کہا ٹام جم اس طوران اپنے انگلیوں کو حرکت دینے میں لکا رہا لیکن گانٹ ایسے انداز میں بندی ہوئی تھی کہ اس کی انگلیاں بھی بمشکل حرکت کر رہی تھی اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ وہ اس سیچویشن کو کیسے کنٹرول کرے کہ اچانک اس کے درد کرتے ہوئے ذہن میں ایک آئیڈیا ابرا گو آئیڈیا تو بظاہر کافی رسکی تھا لیکن اب جب کہ موت سامنے نظر آ رہی تھی رسک لیے بغیر چارہ ہی نہ تھا اس لیے اس نے یکلہ ساس رکھا آنکھیں بند کی اور چہرے پر ایسے تاثرات پیدا کیے کہ جیسے وہ بھیوش ہو رہا ہو اور اس کے ساتھ ہی وہ ریت کی خالی ہوتی ہوئی بوری کی طرح فرش پر بیٹھتا چلا گیا پانی میکس نے اٹھتے ہوئے کہا اور پھر وہ دوڑتا ہوا حال کے ایک کونے کی طرح بڑھ گیا ٹام جم اب زمین پر بیٹھ چکا تھا گو سون سے اس کے بازو بھی لٹکتے ہوئے نیچے آگئے تھے اس کی آنکھیں بند تھی اور چہرہ اس طرح بگڑا ہوا تھا جیسے واقعی وہ بھیوش ہو رہا ہو اور پھر چلنا وہاں بعد دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی ٹھہرو میں پانی تمہارے موں میں ڈالتا ہوں میکس نے نیچے بیٹھتے ہوئے کہا اس نے ایک حال میں پانی کا گلاس پکڑا ہوا تھا یک لکھ ٹام جم بجلی کسی تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا اور پھر اس سے پہلے کہ میکس اس کے اس طرح اٹھ جانے پر چونکتا یک لکھ ٹام جم کا نچلا جسم تیزی سے اوپر کو اچھلا اور اس کی دونوں ٹانگیں میکس کی گردن میں کسی کینچی کی طرح فٹ ہو گئیں میکس نے بجلی کسی تیزی سے اس کی ٹانگوں پر کلائیاں ماننی چاہی لیکن ٹام جم نے اپنے جسم کو ایک جھٹکے سے ستون کی طرف واپس کھینچا کیونکہ اس کی ٹانگوں میں میکس کی گردن پھنسی ہوئی تھی اور اس کا سر آگے کی طرف تھا اس لیے اچانک اپنے جسم کو ستون کی طرف کھنچنے کی وجہ سے میکس کا سر ایک دھماکے سے ستون سے ٹکرایا اسی لمحے ٹام جم نے جسم کو ایک جھٹکے سے پیچھے کیا اور ایک بار پھر واپس ستون کی طرف کھینچا اور ایک زوردار ٹکر میکس کے سر کو لگی لیکن میکس ان دو زر بعد کے باوجود خاصا جاندار ثابت ہوا اس نے ٹام جم کی ٹانگیں دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر ایک جھٹکے سے گردن چھڑانی چاہی لیکن ٹام جم نے ایک اور زوردار ٹکر اسے رسید کی اور اس بار دھماکہ پہلے سے زیادہ زوردار تھا اور پھر میکس کا جسم دھیلا پڑتا گیا ٹام جم کی ٹانگیں کسی مشین کی طرح پیچھے کو اور پھر ستون کی طرف آنے میں مصروف ہو گئی اور چلنا ہوں بار میکس کا جسم گھزٹنے لگا اس کے سر سے خون بہنے لگا تھا ٹام جم نے ایک ٹانگ ہٹائی اور دوسری ٹانگ سے میکس کے جسم کو پہلوں کے بل فرش پر گرا دیا لیکن میکس کا جسم ستون کے بلکل قریب گرا ہوا تھا ٹام جم اسے گرا کر بجلی کسی تیزی سے گھوم گیا اب اس کا جسم ستون کے دوسری طرف اور بندے ہوئے ہاتھ میکس کے جسم کی طرف تھے اور پھر ٹام جم پہلے کی طرح فرش پر بیٹھتا چلا گیا اور اب اس کی انگلیاں میکس کے جسم سے آسانی سے ٹکرانے لگی تھی اس کی انگلیاں میکس کے جسم پر ریکتی رہیں اور پھر وہ اس کے کوٹ کی اوپر والی چھوٹی جیب میں داخل ہونے میں کامیاب ہو ہی گئی دوسرے لمحے ایک چھوٹے دستے اور انتہائی تیز دھار کا خنجر ٹام جم کے ہاتھوں میں تھا ٹام جم نے یہ ساری پلاننگ اسی لیے بنائی تھی کیونکہ اس نے خنجر کے دستے کو میکس کے کوٹ کی جیب سے اوپر جھان کے دیکھ لیا تھا خنجر ہاتھ میں آتے ہی ٹام جم نے اسے انگلیوں میں تھاما اور پھر اس کی دھارت کو کلائی کی طرح موڑ کر اسے دوسرے ہاتھ کی انگلیوں سے پکڑا اور زور سے دبا کر آگے پیچھے کیا چنلوں مہو بعد درد کی ایک لاہر اس کے پورے جسم میں توڑتی چلی گئی اس کی کلائی زخمی ہو گئی تھی لیکن وہ ہونڈ دبائی تیزی سے خنجر کو دبا کر رگڑتا رہا لیکن رسیاں ابھی تک پوری طرح کٹی نہ تھی اسی لمحے ہلکی سی کرا ستون کی دوسری طرف سے سنائی دی اور ساتھ ہی جیک کی چیخی یہ ہوش میں آ رہا ہے ٹام جم جیک کی آواز میں بدھواسی تھی اور ٹام جم نے اور زیادہ زور سے ہونڈ دبائے کیونکہ ابھی تک اس کی کلائیاں اسی طرح مضبوطی سے ایک دوسرے کے ساتھ بندی ہوئی تھی البتہ ٹام جم مسلسل اپنے کام میں مصروف تھا اس کی کلائیاں اور انگلیوں سے خون کی دھاریں بہ رہی تھی لیکن اس وقت وہ موت اور زنگی کے درمیان پولے سرات سے گزر رہا تھا اوہ اوہ میں اسے گولی سے اڑا دوں گا میکس کی چیگتی ہوئی آواز سنائی دی اور پھر ٹام جم کا اس کے دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی جو اس کلسی کی طرح بڑھ رہی تھی جس پر اس نے اپنی مشین گان رکھی ہوئی تھی اب موت واقعی یقینی ہوگی تھی لیکن این اسی لمحے یک لکھ کلائیوں کو جھٹکا لگا اور وہ الہیدہ ہو گئی ٹام جم بجلی کیسی تیزی سے گھمہ اور دوسرے لمحے اس کے ہاتھ میں موجود خنجر گولی سے بھی زیادہ رفتہ سے اڑتا ہوا ٹھیک اسی لمحے میکس کی شہرگ میں گستا چلا گیا جب وہ مشین گان اٹھا کر مر رہا تھا میکس ایخ مار کر کلسی پر ہی گر گیا اور ٹام جم نے اس پر چھلانگ لگائی دوسرے لمحے مشین گان اس کے ہاتھ میں تھی میکس نے اپنی گردن سے خنجر واپس کھینٹ لیا تھا لیکن اس کے ساتھ ہی وہ موں کے بل کلسی سے نیچے فرش پر گر گیا اس کی گردن سے خون کا فوارہ سا اُبلنے لگا تھا ٹام جم نے مشین گان کو ہوا میں لہرائیا اور پھر کھٹا کی تیز آواز کے ساتھ مشین گان کا دستہ میکس کے ساتھ پر پڑا اس کی خوپلی درمیان سے پچک کر رہ گئی اور اس کا پھڑکتا ہوا جسم یکلہ ساکت ہو گیا اوہ ونڈرفل ونڈرفل ٹام جم تم واقعی حیرت انگیز ہو چلدی چلدی کرو مجھے کھولو جاکی نے چیختے ہوئے کہا سوری مس جاکی اپنی مدد آپ یہ ایک سنہرہ اصول ہے ٹام جم نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا اور پھر وہ اس طرف کو دوڑ پڑا جدہ میز پر وہ پیکر پڑا ہوا تھا جس میں نقشہ کی نقل تھی پلیز ٹام جم پلیز فور گوڑ سیک جاکی نے حضیانی انداز میں کہا اسی لمحے ٹام جم کو خیال آ گیا کہ وہ اس لارڈارسنہ سے واقف نہیں ہے اس لئے جاکی کا ساتھ ہونا ضروری ہے ورنہ وہ کہیں بھی پکڑا جا سکتا ہے ارے ارے میں تو مزاق کر رہا تھا مس جاکی ورنہ تم لوگوں کے بغیر بھلا میں جا سکتا تھا ٹام جم نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر فرش پر پڑا ہوا خون علود خنجر اٹھایا اور چلنا وہ بات نہ صرف جاکی بلکہ اس کے دونوں ساتھی بھی آزاد ہو چکے تھے اب یہاں سے نکلنے کی ذمہ داری تمہاری ٹام جم نے کہا میرے پیچھے آؤ جلدی کرو جاکی نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور حال کی اندرونی دیوار میں موجود ایک دروازے کی طرف دور پڑی ٹام جم اور جاکی کے دونوں ساتھی اس کے پیچھے تھے دروازہ کھول کر وہ ایک رہداری میں آئے اور پھر رہداری میں دورتے ہوئے وہ ایک اور کمرے میں داخل ہوئے اس کے بعد تو جیسے کمروں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا وہ مسلسل ایک کمرے سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے میں سے گزرتے ہوئے بلاخر ایک برامدے میں پہنچ گئے اس کے سامنے ایک خاصا بڑا میدان تھا جس کے بعد قلعہ نمہ دوار اور اس میں موجود لوہے کا ایک چھوٹا دروازہ نظر آ رہا تھا نہ جانے جائے کی انہیں کس طرف سے لے آئی تھی کہ یہاں تک آ جانے کے باوجود ابھی تک ان سے کوئی آدمی نہ ٹکرایا تھا وہ میدان کراس کر کے ایک لمحے میں اس دروازے تک پہنچ گئے اور پھر دروازہ کھول کر جب وہ باہر نکلے تو وہ ایک بڑے سے گراسی میدان میں پہنچ گئے تھے جس کے کنارہ پر گھنے درخت تھے یہ لارڈ ڈاسن کا گوز کھیلنے کا میدان ہے اس کی شمالی سمت میں گراج ہے وہاں سے ہم کار حاصل کر سکتے ہیں جلدی کرو جیکی نے کہا اور وہ سب پاگلوں کے سینداز میں دوڑتے ہوئے درختوں کے نیچے گول لائرے میں بھاگتے شمالی سمت کی طرف بڑھتے گئے اور پھر واق گئی وہ ایک ایسی عمارت میں پہنچ گئے جس میں پندرہ کے قریب بڑے بڑے گراج بنے ہوئے تھے ہر گراج میں کسی نہ کسی مشہور کمپنی کی شاندار کار موجود تھی لیکن ہم نکلیں گے کہاں سے ٹام جم نے جیکی کے پیچھے ایک گراج میں داخل ہوتے ہوئے کہا یہ بھی ہو جائے گا اس کیڈی لیک میں بیٹھو جیکی نے کہا اور اس کے دونوں ساتھی تو اکوی سیٹ پر بیٹھے جبکہ جیکی نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی اور ٹام جم اس کے ساتھ سائٹ پر بیٹھ گیا مشین گان ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھی جیکی نے کار میں بیٹھتے ہی اس کے سٹیرنگ کے نیچے ہاتھ ڈال کر ایک بند ڈبا کھینچا اس کی سائٹ پریس کر کے اس نے اسے کھولا تو اس کے اندر چھوٹے چھوٹے کیپسول نمار ٹرانزسٹر جو مختلف رنگوں کے تھے ایک خوبصورت ترکیب سے موجود تھے جیکی نے ایک ٹرانزسٹر کے دونوں سیرو پر موجود تاروں کو توڑا اور پھر دوسرے کیپسول کا بھی اس نے یہی ہشر کیا اور پھر اس کی انگلیاں برکر افتاری سے چاروں تاروں کو آپس میں جوڑنے لگی دوسرے لمحے نہ صرف کار سٹارٹ ہو گئی بلکہ جس طرف اس کا موہ تھا ادھر موجود دیوار بھی خود بخود درمیان سے پھٹ کر سائیڈوں میں غائب ہو گئی تھی اور جیکی نے تیزی سے ایک ایڈی لک کار گیراج سے باہر نکالی اور پھر اسے باہر طرف موڑ کر وہ ایک پختہ سڑک پر سے گھوماتی آگے بڑھتی گئی سڑک ایک کوس کی صورت میں گھومتی ہوئی امارت کی سائٹ سے ہوتی ہوئی آگے جا رہی تھی مشین کا انتیار رکھنا شاید ضرورت پڑ جائے جیکی نے کہا اور ٹام جب یک لک چکرنا ہو گیا امارت کے اختتاب پر کار تیزی سے بھومی اور پھر ایک لکڑی کے بڑے پھارٹک کی طرف بڑھنے لگی جس کی سائٹ میں ایک مسلح دربان موجود تھا پھارٹک ابھی کچھ دیر تھا کہ جیکی نے ہارن بچایا اور وہ دربان تیزی سے پھارٹک کے سائٹ سٹون کی طرف بڑھا اور اس نے شاید کسی بٹن کو وہاں دبایا تھا کہ جب تک کار پھارٹک تب پہنچتی پھارٹک مکان کے انداز میں خود با خود کھلتا چلا گیا سڑک کے درمیان سے جب کار گزرنے لگی تھوڑی دیر بعد وہ نارا گوئی جانے والی بڑی شہرہ پر پہنچ گئے اوہ اس بار تو موت سے بال بال بچے لیکن ٹام جم تم نے اس نقشے کی کاپی تو اٹھا لی تھی نا اب وہ کاپی میرے ساتھیوں کو دے دو جیکی نے کار کی رفتار آہستہ کرتے ہوئے کہا کون سی کاپی؟ ٹام جم نے چونگتے ہوئے کہا لیکن اس کے ساتھ وہ پوری طرح چکننا ہو گیا تھا اس نے جیکی کو صرف اس لیے ساتھ لے لیا تھا کہ اس کی مدد کے بغیر اس کا لار ہاؤس سے باہر نکلنا ناممکن تھا لیکن اسے معلوم تھا کہ جیسے ہی وہ کسی محفوظ جگہ پر پہنچیں گے اس کے بعد صورتحال یقلت بدل جائے گی وہ پیکٹ جو تمہاری جیب میں ہے دیکھو ٹام جم تم نے جس سہانے سے اس میکس کا خاتمہ کر کے اپنے آپ کو چھڑایا ہے اس نے مجھے بے حد متاثر کیا ہے ورنہ تمہاری لاش وہی میکس کے ساتھ ہی پڑی رہتی تمہارے ساتھ صرف اتنی ہمدردی کر سکتی ہوں کہ تم وہ پیکٹ میرے آدمیوں کو دے دو اور میں تمہیں زندہ سلامت یہی اتار دوں گی ورنہ جیکی نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا تم نے شاید مشین گن کا رخ نہیں دیکھا کہ وہ کس کی طرف ہے اور صرف ٹریکر دوبانے کی دیر ہے ٹام جم نے بڑے مطمئن انداز میں کہا وہ اب کار کے دروازے کی طرف مڑا ہوا تھا اور اس کا رخ جیکی کی طرف تھا اوہ تم اس مشین گن کی وجہ سے مطمئن ہو نمبر 11 کی طرف تو تم نے دیکھا ہی نہیں جاکی نے بڑے تنزیہ انداز میں کہا اور ٹام جم نے اس طرحی طور پر گردن گھومائی ہی تھی کہ یک لخ جاکی کا ایک ہاتھ پوری قوت سے مشین گن کی نالی پر پڑا اور مشین گن ٹام جم کے ہاتھوں سے جیسے اڑتی ہوئی جاکی کی سائٹ کھڑکی سے نکل کر باہر سڑک پر جا گری اسی لمحے اکوی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ایک آدمی کے دونوں ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آئے اور ٹام جم کا سر سیٹ سے جیسے چپک سا گیا اس کی گردن کے گرد باریک تار سی ڈال لی گئی اور ٹام جم کی آنکھوں میں جیسے رنگ برنگ ستارے ناچنے لگے لے لو لے لو مجھے مت مارو ٹام جم نے خرخراہٹ برے لہجے میں کہا مارا کہاں ہے صرف بے بس کیا ہے ورنہ تو یہ تار تمہاری گردن کو اس طرح کار سکتا ہے جیسے تار سے سابون کرتا ہے جیکی نے کہکہا لگاتے ہوئے کہا اس کے ساتھ اس نے کار کا رخ بدلا اور اسے تیزی سے سڑک سے اتار کر درختوں کے ایک جھنٹ کی طرف لے جاتی گئی ٹام جم کا پورا جسم جیسے مفلول سا ہو کر رہ گیا تھا اور سڑک سے نیچے اترتے کی وجہ سے چونکہ کار کو جھٹکے لگ رہے تھے اور ہر جھٹکے سے باریک تار اس کی گردن میں اندر اتر جاتی تھی اور پھر ٹام جم کی آنکھوں کے سامنے گہرہ اندھیرہ سا چھا گیا لیکن دوسرے لمحے جیسے بم پھٹنے کا دھماکہ ہوتا ہے اسی طرح اس کے ذہن میں دھماکہ ہوا اور اس کا شعور جاگ اٹھا اس جنگی کو میری طرف سے انعام سمجھو ٹام جم تم نے ہمیں بچا کر جو احساد کیا ہے وہ میں نے اتار دیا ہے جیکی کی ہنسی ہوئی آواز سنائی دی اور ٹام جم جو زمین پر گرا ہوا تھا جلدی سے اٹھا لیکن بے اختیار اس کے دونوں ہاتھ گردن پر جم گئے جہاں تار سے بننے والا گہرہ گھو ابھی تک موجود تھا اور شاید یہ کار سے نیچے گرنے کا ہی دھماکہ تھا جس کی وجہ سے اس کے ذہن پر چھا جانے والا اندھیرہ دور ہو گیا تھا سائیں کی ہواس کے ساتھ ہی کار اس کے قریب سے گزرتی ہوئی آگے بڑھ گئی اور ٹام جم گردن پکڑے اور ہونڈ بینچے وہیں زمین پر بیٹھا رہ گیا پھر آہستہ آہستہ اس کا شعور مکمل طور پر بیدار ہوا اور پہلا خیال جو اس کے ذہن میں آیا وہ گردن کے زخم سے نکلنے والے خون کو روکنا تھا اس کی کلائی اور انگلیاں بھی زخمی تھی لیکن وہ زخم صرف خال کی حد تک تھا اس لئے بہنے والا خون رک گیا تھا البتہ گردن کی سائٹ پر خاصا گہرا زخم آیا تھا ٹام جم نے جلدی سے زمین پر موجود گھاس ہاتھوں سے کھیڑی اور پھر اسے گردن کے زخم پر ملنے لگا اس کا پورا جسم کسی پکے ہوئے پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا سائر گردن کے زخم کی وجہ سے ٹیڑھا ہو گیا تھا مسلسل گھاس ملنے کی وجہ سے آہستہ آہستہ خون رکتا گیا اور جب انگلیوں پر محسوس ہونے والی چپچپاہٹ ختم ہو گئی تو ٹام جم ایک طویل سانس لیتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اس نے اپنا کوٹ اتارا اور پھر کمیز کو پشت پر سے پھار کر اس نے اسے لمبے لمبے ٹکڑوں میں تبدیل کیا گردن کے زخم پر کچھ گھاس رکھ کر اس نے پٹی سے بان دیا اور پھر کپڑے کے دوسرے ٹکڑے اس نے پٹی کی صورت میں اپنی کلائی پر بندے اس طرح وہ کمز کم پولیس کے ہاتھ چڑھنے سے بچ سکتا تھا اگر پولیس کو گردن کا زخم نظر آ جاتا تو پھر یقیناً اسے پہلے تو ہسپتال لے جائے جاتا لیکن ساتھی اس سے پوچھ کچھ کا ایک تبیل سلسلہ شروع ہو جاتا اور وہ جانتا تھا کہ نارا گوئی کی پولیس لارڈ ڈارسن کی پروردہ ہے اس کے کوٹ اور کمیز کے کالر بھی خون آلود تھے لیکن اس نے ان پر مٹی مل کر اس طرح کر دیا کہ وہ پہلی نظر میں خون کی حیثیت سے پچانے نہ جا سکتے تھے ایسا لگنے لگا تھا کہ جیسے ان پر کیچر لگا ہوا ہو پھر کور پہن کر وہ کراہتا ہوا اٹھا اور لڑکڑانے والے انداز میں سڑک کی طرف بڑھنے لگا اور پھر جیسے ہی وہ سڑک پر پہنچا اسے دور سے ایک سرخ رنگ کی کار آتھی دکھائی دی ٹام جم نے اپنی مٹھی بند کر کے انگوٹھا اٹھایا اور کار والے سے لفت مانگنے کا اشارہ کیا تیز رفتاری سے آتی ہوئی کار آہستہ ہونے لگی اور چل نمہ بعد اس کے قریب آ کر رک گئی ڈرائیون سیٹ پر ایک خوبصورہ لڑکی موجود تھی ارے تم تو خاصے زخمی ہو بیٹھ جاؤ لڑکی نے ٹام جم کی سائیڈ والا دروازہ کھولتے ہوئے انتہائی ہمدردانہ لہجے میں کہا اور ٹام جم شکریہ ادا کرتے ہوئے سائیڈ سیٹ پر بیٹھ گیا لڑکی کار میں اکیلی تھی کیا ہوا تمہیں اوہ تمہاری حالت تو بہت خراب ہے لڑکی نے بڑے ہمدردانہ لہجے میں کہا کچھ نہیں مس ٹام جم نے مسکراتے ہوئے کہا روزی میرا نام روزی ہے میں ناراک جا رہی ہوں لڑکی نے جلدی سے کہا کار البتہ اس نے آگے بڑھا دی تھی مس روزی لفٹ دینے کے لیے بہت مشکور ہوں دراصل میں یہاں کاروں کے بزنس کے سلسلے میں آیا تھا اور کچھ لوگوں کو یہ علم ہو گیا کہ میرے پاس بھاری رقم ہے وہ مجھے نایاب کار دکھانے کے بہانے یہاں لے آئے اور پھر بس یوں سمجھئے کہ زندگی تھی کہ بچ گیا ورنہ وہ تو اپنی طرف سے مجھے مردہ سمجھ کر ہی پھینک گئے تھے ٹام جم نے کہا اوہ پھر تو آپ کو پولیس میں رپورٹ کرنی چاہیے لڑکی نے چونک کر کہا نہیں مس روزی اس رقم سے میری جان زیادہ قیمتی ہے پولیس میں رپورٹ کرنے کا مطلب ہے کہ مجھے کسی بھی جگہ گولیوں سے بھونا جا سکتا ہے آپ ازرائے کرم مجھے ناراک ٹک لفٹ دے دیں میں آپ کا بہت مشکور ہوں گا ٹام جم نے کہا آئی سی ٹھیک ہے لیکن مسٹر روزی نے کہا فریڈ میرا نام فریڈ ہے ٹام جم نے اپنا فرضی نام بتاتے ہوئے کہا مسٹر فریڈ میرے خیال میں آپ کو پہلے ہسپتال جانا چاہیے لڑکی نے کہا نہیں میں صرف ناراک پہنچنا چاہتا ہوں وہاں میں اپنے آپ کو پوری طرح محفوظ سمجھوں گا ٹام جم نے کہا اور لڑکی نے سر ہلا دیا ٹام جم نے نشیس کے سار سار ٹکا کر آنکھیں بند کر لی سر جی کی وجہ سے کار کے شیشے بند تھے اور ٹام جم نے دیکھ لیا تھا کہ شیشے کلڑ تھے جن میں سے باہر سے دیکھا نہ جا سکتا تھا اس لئے وہ اتمنان سے بیٹھا ہوا تھا لارڈ آسن انتہائی استرابی کیفیت میں اپنے دفتہ نمہ کمرے میں ٹہر رہا تھا اس کے چہرے پر غیز و غضب کے آثار نمائی تھے اسے میکس کی موت اور قیدیوں کے فرار ہونے کی خبر مل چکی تھی اور اس نے وکی اور سپر فائٹرز کو ان کے خاتمے کے لیے حکم دے دیا تھا لیکن کافی دیر گزر جانے کے باوجود ابھی تک کسی طرف سے کوئی اطلاع نہ آئی تھی ایک طرف کلسی پر کرنر راک ہیڈ بھی موجود تھا اس کا چہرہ بھی بوجہ ہوا تھا کیونکہ نقشے کی کافی بھی ساتھ غائب تھی اور اگر نقشے کی یہ کافی روسیا پہن جاتی تو یقیناً ان کی ساری پلاننگ فیل ہو کر رہ جاتی جو انہوں نے دیر گھنٹے کی مغز ماری کرنے کے بعد تیار کی تھی کاش میں تمہاری بات سن کر رکنا جاتا کرنر تو یہ واقعہ پیش نہ آتا اور اس وقت تک ان کی لاشیں کسی فیرانے میں پڑی ہوتی لارڈ آرس نے انتہائی کو سلے انداز میں کہا اپنے آدمیوں کی کمزوری میرے سار مت ڈالو وہ لوگ ستونے سے بندے ہوئے تھے اور تمہارے آدمی کے پاس مشین گن تھی اس کے باوجود تمہارا آدمی مردہ پڑا ہوا ہے اور وہ لوگ فرار ہو چکے ہیں اس کے علاوہ میں نے تو نہیں کہا تھا کہ وہ نقشے کی کافی تم وہی میز پر ہی چھوڑاؤ کرنر راکھرڈ نے بھی تلخی سے جواب دیا آئی ایم سوری کرنر تمہاری بات درست ہے لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا میکسو انتہائی ہشیار آدمی تھا لارڈ آرس نے کہا کسی نہ کسی طرح بہرحال یہ سب کچھ ہو گیا ہے کرنر نے جواب دیا اور اسی لمحے دروازہ کھلا اور وکی اندر داخل ہوا کیا ہوا لارڈ آرس نے چونک کر پوچھا باس ٹام جم نہیں مل سکا البتہ جیکی اور اس کے دونوں ساتھیوں کو حلاق کر دیا گیا ہے اور نقشے کی کاپی بھی مل گئی ہے انہوں نے یہ ہماکت کی تھی کہ وہ آپ کی کیر لکھ میں ناراک جا رہے تھے کہ ہمیں ایک پٹرول پام بوائے نے بتا دیا اور اس کے بعد مخصوص ہیلی کاپٹوں کو حرکت میں لیا گیا اس طرح ان تینوں کا خاتمہ کر دیا گیا ہے سپر فائٹر ان کی لاشیں اور نقشے کی کاپی لے کر آ رہے ہیں ٹام جم کی تلاش جاری ہے ناراک میں اس کے سب شکانوں کی نگرانے کا حکم دے دیا ہے وکی نے سر جھکاتے ہوئے جواب دیا اور لارڈ ڈارسن اور کنڈل دونہ کے چہروں پر چمک سی ابرائی ویری گوڈ لارڈ تمہاری تنظیم واقعی بہت تیز رفتار ہے کنڈل نے مسکراتے ہوئے کہا اور لارڈ بھی مسکراتے ہوئے کہا ٹھیک ہے کاپی مجھے بھی جوا دو اور ان کی لاشیں برکی بھٹی میں ڈلوا دو اور سنو تمام لوگوں کو خبردار کر دو کہ وہ پوری طرح ہوشیار رہیں ہو سکتا ہے کہ جیکی کا باس اس نقشے کی خاطر ہم پر براہ راز سملہ کر دے اور ٹام نیم کی موت بھی مجھے ہر قیمت پر چاہیے لارڈ ڈارسن نے وکی کو ہدایات دیتے ہوئے کہا یس باس وکی نے سر جھکا کر جواب دیا اور پھر واپس چلا گیا اب ہم اپنے مشن پر عمل کر سکتے ہیں کرنل نے سر ہلاتے ہوئے کہا جیکی کے باس کو یقین لی لانے کے لیے کہ ہمارے پاس موجود نقشہ غلط ہے ہمیں فوراں پاکیشیا پہنچ جانا چاہیے اس طرح پاکیشیا اور روسیا دونہ ہی الڈ جائیں گے لارڈ نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا لیکن وہ نواب اور اس کی بیٹیاں تو مر چکی ہیں اب ہم وہاں جا کر کیا کریں گے کس طرح یہ مشن مکمل کریں گے لارڈ ڈارسن نے ہنچ باتے ہوئے کہا اس کے لیے ضروری ہے کہ تم وہاں کوئی آدمی بھیجو جو وہاں کی صورتحال کے بارے میں ہمیں مکمل رپورٹ دے کہ ٹام جم جن کی نمائندگی کر رہا ہے وہ کون لوگ ہیں کلن راکھر نے جواب دیا میرا خیال ہے میں یہی بیٹھے معلوم کر سکتا ہوں پاکیشیا کے ایک اہم عہددار میرا خاصا دوست ہے اس کا کوئی عزیز یہاں نارا گوئے میں رہتا تھا یہاں اس کا معاملہ علج گیا اسے کسی نے میرے متعلق بتایا تو وہ میرے پاس آ گیا اور میں نے اسے اجنبی سمجھ کر اس کا کام کرا دیا وہ میرا بہت ممنون ہوا اس کے بعد جب بھی وہ اکریمیا آتا ہے مجھے سلام کرنے ضرور آتا ہے لارڈارسن نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے میز کی دراز کھولی اور اس میں سے ایک ڈائرین نکال کر اس کے ورک کھولنے میں مصروف ہو گیا چلنا مہو بعد اس نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا تو دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی یہ اس کے ذاتی ایکسٹینج آپریٹر کی آواز تھی یس باس بولنے والی کا لہجہ بیہت مطبع نہ تھا ایک نمبر نوٹ کرو لارڈارسن نے کہا اور پھر اس نے ڈائرین دیکھ کر وہ نمبر دہرا دیا یس باس آپریٹر نے کہا یہ نمبر پاکشیہ کے دارال حکومت کا ہے یہ نمبر وہاں کے کسی اہم عہدے پر فائد شخص ایف ای سلطان کا ہے تو پہلے پاکشیہ ایکسٹینج سے معلوم کرو کہ یہ نمبر واقعی ایف ای سلطان نامی آدمی کا ہے یا نہیں اور یہ نمبر اس کا گھر کا ہے یا دفتر کا اور وہ کس عہدے پر ہے یہ ساری معلومات حاصل کر کے مجھے بتاؤ میرے حکم سے پہلے اس سے رابطہ نہ کیا جائے لارڈارسن نے کہا یس باس دوسری طرف سے اپریٹر نے کہا اور لارڈارسن نے ریسیور رکھ دیا اسی لمحے دروازہ ایک بار پھر کھلا اور وکی اندر داخل ہوا باس ٹام جیم کو بھی ختم کر دیا گیا ہے وہ ناراک پہنچنے سے پہلے اجیروں قصوے میں مل گیا وہ وہاں سے کسی کو فون کر رہا تھا کہ اسے گھیل لیا گیا اور پھر اسے گولی مار دی گئی وکی نے موت بانہ لہجے میں کہا کسے فون کر رہا تھا لارڈارسن نے چونکر پوچھا یہ تو معلوم نہیں ہو سکا جناب وکی نے جواب دیا اچھا ٹھیک ہے لارڈارسن نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور وکی سلام کر کے واپس مڑ گیا چل لو مہو بار ریسیور کی گھنٹی بجی اور لارڈارسن نے ریسیور اٹھا لیا ییس لارڈارسن نے انتہائی تحکمانہ انداز میں کہا باس آپ نے جو نمبر لکھوایا ہے وہ ایفی سلطان کے گھر کا نمبر ہے ایفی سلطان وزارت خارجہ میں سیکشن آفیسر ہے اور اس وقت اپنے گھر میں موجود ہے دوسری طرح سے اپریٹر کی آواز سنائی دی ٹھیک ہے اس سے کال ملاؤ لارڈارسن نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور ریسیور رکھ لیا وزارت خارجہ کے سیکشن آفیسر کو اس بارے میں بھلا کیا معلوم ہو سکتا ہے کرنل راڈارسن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا وہ معلومات تو حاصل کر سکتا ہے لارڈارسن نے جواب دیا اور کرنل راڈارسن نے سر ہلا دیا چل نمہو بار ٹیلی فون کی گھنٹی ایک بار پھر بجھوٹھی اور لارڈارسن نے ریسیور اٹھا لیا ییس لارڈارسن نے سخ لہجے میں کہا ایفی سلطان لائن پر ہیں بات کیجئے لارڈ دوسری طرف سے اپریٹر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی ہلکی سی کلک کی آواز سنائی دی ہیلو کون بھو رہا ہے دوسری طرف سے ایک بھاری سی آواز سنائی دی آپ ایفی سلطان بھو رہے ہیں لارڈارسن نے باوقکار لیکن نرم لہجے میں کہا بلکل میں ایفی سلطان بھو رہا ہوں آپ کون صاحب ہیں دوسری طرف سے بولنے والے کے لہجے میں حیرت تھی میں نارا گوئے سے لارڈارسن بات کر رہا ہوں لارڈارسن نے جواب دیا اوہ آپ جناب لارڈارسن اوہ یہ تو میری خوشکسمتی ہے کہ آپ نے مجھے یاد فرمایا ہے ایفی سلطان کا لہجہ یقلت انتہائی مدبانہ اور ممنونانہ ہو گیا شکریہ مسٹر ایفی سلطان میں نے آپ کو ایک خاص مقصد سے فون کیا ہے آپ پاکشیا کے نواب شانو دولہ صاحب سے واقف ہیں لارڈارسن نے کہا نواب شانو دولہ جی ہاں بالکل پہلے تو واقف نہ تھا لیکن گزشتہ تین چار دنوں سے واقف ہوا ہوں وہ قتل کر دیا گئے ہیں ایفی سلطان نے چونگتے ہوئے کہا ہاں ہمیں بھی اطلاع ملی ہے وہ ہمارے دیرینہ دوست تھے ان کی دو بیٹیاں بھی تھیں کیا آپ کون کا پتہ معلوم ہے تاکہ ہم ان سے اپنے دوست کی تازیت کر سکیں لارڈارسن نے ہونچ باتے ہوئے کہا اوہ سر ان کی ایک بیٹی تو ساتھ ہی قتل ہو گئی تھی جبکہ دوسری باوجود شدید زخمی ہونے کے بچ کی ہے اس کا نام شاید مہجبین ہے لیکن ابھی تک وہ ہسپتال میں ہے ہمارے سیکرٹی خارجہ سر سلطان آج صبح ہی اس سے ملاقات کیلئے گئے تھے میں بھی ان کے ساتھ ہی گیا تھا اب وہ پہلے کے نسبت خاصی بہتر ہیں ایفی سلطان نے جواب دیا اور لارڈارسن مہجبین کے بچ جانے کے اطلاع پا کر بری طرح چوک پڑا وہ کس ہسپتال میں ہیں لارڈارسن نے پوچھا جی وہ یہاں کے سپیشل سرویسز ہسپتال کے سپیشل وارڈ کے کمرہ نمبر آٹھ میں ہے نواب شاہ نودولہ صاحب ہمارے وزیراعظم صاحب کے رشتہ دار تھے اس لئے جناب سر سلطان سیکرٹی وزارت خارجہ بھی ان کی عیادت کے لئے گئے تھے ایفی سلطان نے جواب دیا اوہ پھر تو خبروں کے باروں میں بھی معلوم ہو گیا ہوگا کیونکہ تفشیش ہائی لیول پر ہوئی ہوگی لارڈارسن نے کہا تفشیش کا تو مجھے پتا نہیں البتہ اتنا معلوم ہے کہ پہلے ان کا کیس انٹیلیجنس کے پاس تھا لیکن پھر اسے پاکیشہ سیکر سرویس کو منتقل کر دیا گیا ہے اور یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ ان کا قتل کسی انتہائی قیمتی اور کمیاب دھات کی وجہ سے ہوا ہے پاکیشہ سیکر سرویس کے علی عمران صاحب اس سلسلہ میں کئی بار سیکرٹی خارجہ صاحب سے ملنے آئے ہیں ایفی سلطان نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا علی عمران صاحب یہ کون ہے لارڈارسن نے چونکتے ہوئے پوچھا جناب وہ بظاہر تو ایک احمق سا نوجوان ہے ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس سر رحمان کا لڑکا ہے لیکن وہ پاکیشہ سیکر سرویس کے لئے کام کرتا ہے اور جناب وہ اپنے کارنومہ کے سلسلے میں بڑا مشہور ہے ہمارے سیکرٹری سر سلطان بھی اس کی بے حد تعریف کرتے ہیں جناب پاکیشہ سیکر سرویس وزارت خارجہ کے انڈر کام کرتی ہے اور سر سلطان صاحب بھی انہیں ڈیل کرتے ہیں میری کبھی علی عمران صاحب سے تفصیلی ملاقات تو نہیں ہوئی لیکن ایک بار جو بات چیت ہوئی ہے اس سے وہ انتہائی احمق اور مسخرہ ٹائپ آدمی لگتا ہے لیکن اس کے باوجود سر سلطان صاحب ان کی تعریفیں کرتے ہیں میرے خیال میں وہی اس کیس کی تفشیش کر رہا ہے ایفی سلطان نے کہا آپ کو ان علی عمران صاحب کی رہشگاہ کا علم ہے لارڈارسن نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا جی وہ کسی فلیٹ میں رہتا ہے میرے خیال میں کینگ روڈ پر ہے یہ فلیٹ نمبر کا مجھے علم نہیں ہے ایفی سلطان نے جواب دیا اچھا اب آپ ہمیں بتائیں کہ ہم نواب صاحب کی بیٹی سے ان کے والی کی تذیرت کیسے کریں کیا آپ کو ہسپتال کا فون نمبر معلوم ہے لارڈارسن نے کہا جی نہیں نمبر تو معلوم نہیں ہے ویسے گل ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ مہجبین صاحبہ ایک دو روز میں ہسپتال سے ریلیز ہو جائیں گی ایفی سلطان نے کہا اوہ گود پھر تو وہ واپس اپنے محل جائیں گی وہاں کا نمبر مجھے معلوم ہے اچھا شکریہ آپ کو تکلیف ہوئی لارڈارسن نے کہا اوہ نہیں جناب تکلیف کیسی آپ کے مجھ پر بڑے احسانات ہیں ویسے بھی آپ بہت بڑے آدمی ہیں آپ کا فون میرے لئے عزاز کی حسیت رکھتا ہے میں خادم ہوں جناب میرے لائک کوئی بھی خدمت ہو تو بلا تکلیف فرما دیا کریں ایفی سلطان نے جواب دیا اوہ ایسی کوئی بات نہیں تینکیو ویری مچ گوڈ بائی لارڈارسن نے مسکراتے ہوئے کہا اور رسیور رکھ گیا تو نواب شان و دولہ کی ایک بیٹی زندہ ہے کرسی پر بیٹھے ہوئے کرنر راکھ ہنڈ نے کہا ہاں ایک تو وہ زندہ ہے دوسرا کوئی احمق آدمی علی عمران نامی بھی سامنے آ گیا ہے اب ہم ان دونوں پر جھپٹ کر ان سے اصل لقشے کے بارے میں پوچھ کچھ کر سکتے ہیں لارڈارسن نے سر ہلاتے ہوئے کہا بلکل اس طرح بات لازمان اڑے گی اور روسیائی ایجنٹوں کو بھی معلوم ہو جائے گا اور ظاہر ہے اصل نقشہ تو ملنا نہیں اس لئے بظاہر ہم ناکام ہو کر واپس آ جائیں گے اور روسیائی ایجنٹ ان کے پیچھے بھاگتے رہیں گے کلنر راکھ ہنڈ نے سر ہلاتے ہوئے کہا میں یہاں سے جاتے ہوئے اس بات کو باقاعدہ اچھا لوں گا کہ ہم کسی مشن پر جا رہے ہیں اس کے ساتھ ایک اور آئیڈیا بھی میرے ذہن میں آیا ہے ہم وہ ڈائری جو نواب شانو دھولا کی ہے ساتھ لے جائیں گے البتہ اس میں نقشہ والا صفحہ بدل دیا جائے گا اور اصل نقشہ کی جگہ غلط نقشہ لگا دیا جائے گا پھر وہ ڈائری بھی ہم وہیں چھوڑائیں گے اس طرح روسیائی ایجنٹوں کو پوری طرح یقین آ جائے گا کہ واقعی ہم ناکام ہو گئے ہیں اور وہ ہمیشہ کے لئے ہمارا پیتھا چھوڑ دیں گے لارڈ آرسن نے کہا تو کیا تم خود وہاں جاؤ گے کلنر راکھر نے حیران ہوتے ہوئے کہا ہاں کیوں لارڈ آرسن نے چوک کر پوچھا میرا خیال ہے تمہارا وہاں جانا مناسب نہیں ہے تم نے اس نواب شانو دھولا کو فون کیا تھا اور اسے دھمکیا دی تھی اور پھر وہ لڑکی یہاں بھی آ چکی ہے اس لئے ہو سکتا ہے کہ پاکیشہ سیکر سرویس کو یہ شرط پڑ جائے کہ نواب شانو دھولا کے قتل میں ہم ملوث ہیں کلنر راکھر نے کہا اور لارڈ آرسن حیرت بھرے انداز میں کلنر کو دیکھنے لگا تم بال اوقات و انتہائی اکل مندانہ باتے کرتے ہو اور بال اوقات انتہائی اہمکانہ تام جن پاکیشہ کا ایجنٹ تھا اس کا ہمارے پاس آنا جاکی سے ملنا اور پھر ختم ہو جانا یہ بات ظاہر کرتا ہے کہ پاکیشہ والوں کو پہلے سے شک ہے کہ ہم اس وعدات میں ملوث ہیں اور پھر روسیہ والوں کو تو تفصیل سے معلوم ہے اور پھر ہم نے وہاں جا کر اصل نقشہ کی ہی بات کرنی ہے اس کے باوجود بھی تمہاری یہ بات لارڈ آرسن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا اوہ میرا مطلب اور تھا لارڈ آرسن پاکیشہی لوگ انتہائے حد تک انتقام پسند اور کینہ پرور ہوتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ نواب شاہ نودولا کے قتل کا انتقام لینے تمہارے پیچھے بڑھ جائیں اس لئے میں نے کہا تھا کہ تمہارا خود وہاں جانا ٹھیک نہیں ہے تم اپنے گروپ کو بھیج دو کلنر راکہر نے کہا تو تم سمجھ رہے ہو کہ وہ حکیر پاکیشہی مجھ سے انتقام لے لیں گے لارڈ آرسن نے تنزیہ انداز میں کہہ کہا ہم آتے ہوئے کہا میرا تو یہی خیال تھا آگے تمہاری مرضی کلنر راکہر نے مو بناتے ہوئے کہا لارڈ آرسن کے ہاتھ بہت لمبے ہے کلنر تم سمجھ رہے ہو کہ یہ چار سپر فائٹرز اور وکی وغیرہ ہی صرف میرے ماتہت ہیں یہ بات نہیں ہے میں نے خفیہ طور پر انتہائی طاقتور تنظیم بنائی ہوئی ہے جس کی جڑے پورے اکریمیا میں پھیلی ہوئی ہیں میں چاہوں تو پورے پاکیشہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں ویسے تمہاری بات سن کر ایک اور پہلو میرے ذہن میں آیا ہے کہ میرا وہاں خود جانا میرے وقار کے خلاف ہے یہ بڑا معمولی سا کیس ہے اس کے لئے میرا خود حرکت میں آ جانا میری توہین ہے ٹھیک ہے میں اپنا طاقتور گروپ وہاں بھیجوں گا لارڈ آرسن نے کہا اور کرنر راکہر نے سارے ہلا دیا تو نتیجہ یہ نکلا کہ فارل لینڈ کا سارا مشن ہی ختم ہو گیا بلیک زیرو نے قدر مایوس سانہ لہجے میں کہا ہاں امران نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے دانش منظر پہنچا تھا اور اس نے بلیک زیرو کو بینک سے انگوٹھی حاصل کرنے اور پھر سردعور کے ساتھ ہونے والی تمام باتچیت تفصیل سے بتا دی تھی میں نے تو تمام انتظامات بھی مکمل کر لیے تھے بلیک زیرو نے کہا انتظامات کا بل سر سلطان کو بھجوا دو یا پھر ٹھہرو ایسا کرو کہ وزیراعظم صاحب کو بھجوا دو انہوں نے ہی پہلے ٹاشم کا چکرٹ لیا تھا امران نے مسکراتے ہوئے کہا انہیں بل بھیجنے کا کیا فائدہ بات تو گھوم پھر کر پھر سرکاری خزانے پر ہی آ پڑے گی لیکن کیا اب اس لارڈارسن سے نواب شانو دولہ کے قتل کا انتقام نہیں لیں گے بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا انتقام ذاتی حیثیت میں تو لیا جا سکتا ہے سرکاری حیثیت سے نہیں اس کی دو صورتیں ہیں ایک تو یہ کہ میں جوزف جوانا اور ٹائگر کو لے کر نارا گوئی پہن جاؤ اور دوسری صورت یہ کہ لارڈارسن اور اس کے گروپ کو یہی بلوالو امران نے کہا یہاں وہ کیسے آئیں گے بلیک زیرو نے چونکر پوچھا کیسے کیا سرکاری موجود ہے کہ اگر میں وہ کھول دوں تو وہ سرکاری موجود ہے اور میں چاہتا بھی یہی ہوں کہ وہ لوگ یہاں آ جائیں اس سے دو فائدے ہوں گے ایک تو میرا اس مہم پر اٹھنے والا ذاتی خرچہ بچے گا اور دوسرا یہ کہ میں ان لوگوں کی لاشیں محجبین کے قدموں میں ڈالنا چاہتا ہوں امران نے ہونچ باتے ہوئے کہا لیکن کیسے امران صاحب وہ لوگ یہاں آنے کی بجائے میرا خیال ہے فان لینڈ جانے کی تیاریوں میں مصرف ہوگے لیکزیرو نے کہا لیکن اس سے پہلے کہ امران اس کی بات کا جواب دیتا میز پر رکھے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور امران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا ایکس ٹو امران نے مخصوص لہجے میں کہا میں ٹام جم بول رہا ہوں جناب دوسری طرح سے فارن ایجنٹ ٹام جم کی آواز سنائی دی ییس کیا رپورٹ ہے امران نے اسی طرح سپار لہجے میں جواب دیا اور پھر دوسری طرح سے ٹام جم جیسے جیسے رپورٹ بتاتا گیا امران کی پیشانی پر شکنیں پھیلتی گئیں اس کا مطلب ہے کہ وہ روسیہی ایجنٹوں کو الجھانے کے لیے پاکیشیا آنے کا پروگرام بنا رہے تھے امران نے ایکس ٹو کے لہجے میں کہا ییس باس لیکن باس اب جب جیکی اور اس کے ساتھ ہی نقشہ کی کاپی لے گئے ہیں تو پھر شاید وہ اب پاکیشیا نہ آئیں کیونکہ اسرہ روسیہ والے ان سے پہلے فارن لینڈ پہن جائے گے ٹام جیم نے رائے دیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے تم ان سے محتاط رہو وہ تمہیں یقیناً تلاش کریں گے مجھے معلوم ہے باس اوہ سپر فائٹرز اوہ اچانک ٹام جیم کی بوکھلائی ہوئی آواز نائی دی جیکی اور اس کے ساتھ ہی تو نقشہ سمیت مل گئے تھے مگر تم غائب ہو گئے تھے ٹام جیم لیکن سپر فائٹرز ہے چوہے کا بچہ نہیں چھپ سکتا تم کیسے چھپ سکتے تھے ایک غرراتی ہوئی انتہائی کرخت آواز سنائی دی اور پھر ایک فائر کا دھماکہ ہوا لیکن اسی لمحے مشین گان کی ریڈ ٹریٹ کی آوازیں ابری اور ساتھ ہی ٹام جیم کی روح فرصہ چیخ اور اس کے گرنے کا دھماکہ سنائی دیا ہاں 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 سپر فائٹرز پر فائر کر رہے تھے تم حکیر چوہے اسی غرراتی ہوئی آواز نے کہکہ لگاتے ہوئے کہا اس کے ساتھ ایک بار پھر دھماکے ہوئے اور لائن بے جان ہو گئی ہاں ٹام جیم ختم کر دیا گیا اور بقول اس سپر فائٹر کے جیکی اور اس کے ساتھی بھی نقشہ سمیت ان کے ہتھے پہلے ہی چڑھ چکے ہیں امران نے انتہائی غسیلے لہجے میں کہا اور پھر ایک جھٹکے سے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا ٹام جیم بچ نکلتا تو اچھا تھا بلیک زیرو نے افسوس بھرے لہجے میں کہا اس لار ڈاسر نے اپنی موت کو اور زیادہ عبرتناک بنا لیا ہے اب مجھے فوری طور پر وہاں پہنچنا ہوگا ٹام جن کے قتل کے بعد اب یہ کام صرف شاند دولہ تک ہی محدود نہیں رہا بلکہ اب یہ پاکیشیا سیکل سرویس کا سرکاری کام ہو گیا ہے امران کے لہجے میں بے پناہ وراہر تھی لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے امران صاحب کہ آپ کے پہنچے سے پہلے ہی وہ فان لینڈ کی طرف روانہ ہو جائیں نقشہ تو اسے مل ہی گیا ہے وہ تو اسے ہی اصل سمجھ رہا ہوگا بلیک زیرو نے کہا اس کا بھی بندوبست کرنا پڑے گا امران نے کہا اور پھر اس نے کلسی کی پوشت پر سر دکا کر آنکھیں بند کر لی اس کے چہرے پر سکتی تھی لیکن پیشانی پر اُبھرنے والی شکنیں بتا رہی تھی کہ وہ کسی خاص بات پر غور کر رہا ہے بلیک زیرو خاموش بیٹھا رہا یک لکھ امران نے آنکھیں کھولی اور پھر اس نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور اس کی انگلی تیزی سے نمبر ڈائل کرنے میں مصروف ہو گئی ییس ڈی جارج بار رابطہ قائم ہوتا ہی ایک آواز سنائی دی جارج سے بات کراؤ میں ناراک سے ٹونی بول رہا ہوں امران نے بدلے ہوئے لہجے میں کہا پول کریں دوسری طرف سے کہا گیا چلنا مہو بعد ایک اور آواز ریسیور پر اُبھری ییس جارج بول رہا ہوں کیسے فون کیا ٹونی بولنے والے کے لہجے میں خاصی بے تکلیفی تھی جارج نارا گوئے میں کوئی لارڈ آرسن بھی ہے امران نے اسی بدلے ہوئے لہجے میں کہا ہاں ہے کیوں تمہیں اس کی یاد کیسے آگئی جارج نے چونگتے ہوئے لہجے میں کہا جارج تم جانتے ہو کہ میرا دھنہ معلومات فروخت کرنا ہے یہ لارڈ آرسن کیسی پارٹی ہے اگر میں اس کے مطلب کی اہم معلومات مہیا کر دوں تو موٹی رقم مل جائے گی امران نے کہا اوہ تمہارے پاس کیا معلومات ہیں میں سمجھا نہیں وہ انتہائی سخت آدمی ہے ایسا نہ ہو کہ الٹا لینے کے دینے پڑ جائے جارج نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا سنا جارج میرے پاس اس کے لئے انتہائی اہم معلومات ہیں اگر وہ پارٹی اچھی ہے تو بتاؤ میں تمہیں بھی معقول کمیشن ہوں گا امران نے کہا ہاں پارٹی تو بہت اچھی ہے لیکن جارج نے ہچ کتا تہوے کہا لیکن کی بات چھوڑو اگر وہ پارٹی اچھی ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں کیا تم اس سے میری بات کرا سکتے ہو میں ایک اہم مسئلے میں الجا ہوا ہوں اس لئے فوری طور پر نعرہ گوئی نہیں آسکتا اور معلومات ایسی ہیں کہ اگر دیر ہو گئی تو پھر ان سے کچھ حاصل نہ ہو سکے گا امران نے کہا پہلے مجھے کوئی آئیڈیا دو تو میں بات کروں مجھے اس کے گروپ سے بڑا ڈر لگتا ہے جو آج نے کہا اچھا سنو میرے پاس پاکیشیا کے سلسلہ میں اہم معلومات ہیں لارڈ ڈاسے نے پاکیشیا سے کسی قیمتی خزانے کا نقشہ پاکیشیا کے نواب شانو دولہ کو قتل کر کے حاصل کیا ہے لیکن وہ نقشہ دراصل جالی ہے اصل نقشہ پاکیشیا میں موجود ہے وہ نقشہ نواب شانو دولہ نے اپنے خفیہ لاکر میں رکھا ہوا تھا اور وہ نقشہ میرے ہتھے چڑ گیا ہے اگر لارڈ معقول کی مد دیں تو وہ نقشہ میں اسے فروخت کر سکتا ہوں عمران نے کہا اوہ اگر یہ بات ہے تو پھر ٹھیک ہے ہم اس سے بڑی رقم حاصل کر سکتے ہیں تم کہاں سے بور رہے ہو اپنا نمبر مجھے دو میں لارڈ سے بات کر کے تمہیں کال کرتا ہوں جارج نے بڑے جوشیلے لہجے میں کہا سنو جارج میں ناراک سے نہیں بور رہا پاکیشیا سے بور رہا ہوں میں ایک کام کے سلسلے میں یہاں آیا تھا اور پھر ایسے معاملات ہوئے کہ یہ سارا مسئلہ میرے سامنے آ گیا اور نقشہ بھی ہار لگ گیا میں نے پاکیشیا سے تمہیں اس لیے کال کیا ہے کہ اگر لارڈ کو فوری طور پر یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اس کے پاس جالی نقشہ ہے تو پھر یقیناً وہ اس جالی نقشہ کو ہی اصل سمجھ کر اپنی مہم پر روانہ ہو جائے گا میں جو کہ براہ راز اس سے واقف نہیں ہوں نارا گوئی میں تم سے واقف ہوں اس لیے میں نے تمہیں فون کیا ہے تم اس سے بات کرو اگر وہ ماکور رقم دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو میں نقشہ لے کر فورا نارا گوئی پہن جاتا ہوں میں تمہیں ایک گھنٹے بعد فون کروں گا امران نے کہا لیکن ہو سکتا ہے لارڈ مطمئن ہونے کی غرض سے تم سے براہ راز بات کرنا چاہے پھر جالی نے کہا تو پھر ایک نمبر نوٹ کرو یہ میرے ایک دوست کا ہے میں وہی موجود ہوں دارش منزل کا وہ مخصوص نمبر دے لیا جو اس نمبر سے ہٹ کر تھا ٹھیک ہے میں بات کرتا ہوں جارج نے کہا اور امران نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا یہ جارج اور ٹونی کون ہیں بلیک زیرو نے پوچھا یہ دونوں پہلے ناراک میں معلومات فروخت کرنے کا دھندہ کرتے تھے میں انہیں اچھی طرح جانتا ہوں پھر ایک گروپ کی وجہ سے جارج ناراک چھوڑ کر نارا گوئی شفٹ ہو گیا اس نے وہاں معلومات فروخت کرنے کے ساتھ ساتھ ایک بار بھی بنا لیا میں ایک کیس کے سلسلے میں نارا گوئی سے گزرتے ہوئے اسے ملا تھا جبکہ ٹونی وہی ناراک میں ہی معلومات فروخت کرنے کا دھندہ کرتا ہے میں چونکہ براہ را سامنے نہیں آنا چاہتا تھا اور پھر ٹونی کے متعلق مجھے معلوم ہے کہ وہ گزشتہ ایک ہفتے سے یہاں پاکیشیا آیا ہوا ہے یہاں اس کا جھکڑا ہوا وہ زخمی ہو کر ہسپتال پہنچ گیا اس کے خلاف کیس بھی بن گیا وہ چونکہ میرا خاصا پرانا دوست ہے اس لئے اسے میں یاد آ گیا چنانچہ اس نے مجھ تک پیغام پہنچوایا میں جا کر اس سے ملا جھگڑے میں اس کا کوئی قصور نہ تھا اس لئے میں نے اس کا کیس ختم کروا دیا لیکن وہ خاصا زخمی ہے اس لئے کم از کم ایک ماہ سے پہلے واپس نہ جا سکے گا یہی وجہ ہے کہ میں نے اس کا نام استعمال کیا ہے بہرحال میرا مقصد تو صرف اتنا ہے کہ کسی طرح دو تین روز کے لئے اس لارڈ کو وہی نعرہ گوئے میں رکھنے پر مجبور کر دوں امران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا اور بلیک زیرو نے سر ہلا دیا تم وہ سپیشل نمبر فون پیس یہاں لاکر رکھ دو اور اسے آن کر دو میں جانے کس وقت جارج کی کال آ جائے امران نے کہا اور بلیک زیرو سر ہلاتا ہوا اٹھا اور اندرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک وائلیس فون سیٹ تھا اس نے وہ لاکر امران کے سامنے رکھ دیا میں نے اسے کنیکٹ کر دیا ہے بلیک زیرو نے فون سیٹ رکھتے ہوئے کہا اور امران نے سر ہلا دیا کافی کی ایک پیالی پلا دو مسلسل کام کرتے کرتے میں تھک گیا ہوں امران نے چل نمہ بات کہا اور بلیک زیرو سر ہلاتا ہوا اٹھا اور ایک بار پھر اندرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا تھوڑی دیر بعد اس نے کافی کی ایک پیالی لاکر امران کے سامنے رکھی اور ایک وہ اپنے لیے بنا لیا تھا امران خاموشی سے کافی سپ کرنے میں مصروف ہو گیا آپ ٹرام نیم کی موت کا سن کر کچھ زیادہ ہی سنجیدہ نظر آ رہے ہیں بلیک زیرو نے کہا ہاں مجھے اس کی موت پر خاصا دکھ پہنچا ہے وہ ہمارا بہت اچھا ایجنٹ تھا اور میرے ساتھ تو اس کے بڑے پرخلوص تعلقات تھے امران نے کہا اور بلیک زیرو سر ہلا کر خاموش ہو گیا تقریباً دس منٹ بعد سپیشل فون کی مخصوص گھنٹی بج اٹھی اور امران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا ییس امران نے ٹونی کے لہجے میں کہا میں جارج بور رہا ہوں مسٹر ٹونی کا دوست میں نے اس سے بات کرنی ہے جارج کی آواز نائی دی اس نے شاید یہ سمجھا تھا کہ بولے والا ٹونی کا دوست ہے جس کا نمبر ٹونی نے بتایا تھا میں ٹونی ہی بور رہا ہوں جارج سناؤ کتنی رقم میں سودھا ہوا امران نے بڑے حریستانہ لہجے میں کہا وہ چونکہ ٹونی کی طبیعت سے واقف تھا اس لئے اسی کے انداز میں بات کر رہا تھا رقم کی بات چھوڑو ٹونی تم نے تو مجھے مسئیبت میں پھنسا دیا ہے انہوں نے فورہ مجھے اپنے محل میں بلوا لیا ہے تاکہ میں ان کے سامنے تم سے بات کروں جارج کی قدر حراسہ سی آواز سنائی دی اس میں مسئیبت کی کیا بات ہے جارج یہ تو سودھے کی بات ہے اگر لارڈ صاحب سودھا نہیں کرنا چاہتے تو نہ صحیح امران نے مو بناتے ہوئے کہا ہیلو میں لارڈ ڈارسن بور رہا ہوں اچانک ایک بھاری لیکن انتائی کرخت اور تحکمانہ آواز سنائی دی اس نے شاید ریسیور جارج کے ہاتھ سے چھین لیا تھا یس سر میں ٹونی بور رہا ہوں جارج نے آپ کو بتا دیا ہوگا کہ میرے پاس آپ کے لئے ادھائی قیمتی چیز موجود ہے اگر آپ سودھا کرنا چاہیں تو بات کریں ورنہ بات ختم کر دیں امران نے جواب دیتے ہوئے کہا تم نے جو کچھ جارج کو بتایا ہے وہ سرہ سر بکواس ہے اور سنو میں نے بھی تمہارا نام سنا ہوا ہے لیکن میرا نام لارڈ ڈارسن ہے لارڈ ڈارسن سے جارج کرنے والے دوسرا سانس نہیں لے سکتے لارڈ ڈارسن نے چیختے ہوئے کہا اور امران مسکرا دیا یس سر لیکن مجھے آپ کو ڈارج دینے کی کیا ضرورت ہے ظاہر ہے جب میں آپ کو مال دوں گا تو رقم لوں گا تم پہلے یہ بتاؤ کہ تم ناراک سے پاکشہ کیسے پہنچ لے تمہارا وہاں کیا کام ہو سکتا ہے لارڈ ڈارسن نے کہا یہ میرا نیجی مسئلہ ہے اس دھندے میں بعض اوقات مجھے افریقہ کے انتہائی دشوار گزار علاقوں میں بھی جانا پڑتا ہے آپ تو پاکشہ کی بات کر رہے ہیں امران نے مو بناتے ہوئے جواب دیا دیکھو ٹونی مجھے پہلے تم مطمئن کرو کہ تم واقع مجھے ڈاج نہیں کر رہے اور اگر واقع تم ڈاج نہیں کر رہے تو میں تمہیں تمہاری توقع سے بھی زیادہ رقم دے سکتا ہوں اس بار لارڈ ڈارسن نے قدر نرم لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا میں ایک نیجی کام کے سلسلہ میں پاکشہ آیا تھا یہاں کی زیر زمین دنیا میں میرے بہت سے دوست موجود ہیں یہاں مجھے معلوم ہوا کہ یہاں کے کسی نواب اور اس کی بیٹی کو انتہائی بھیانک انداز میں قتل کر دیا گیا ہے پہلے یہ کیس انٹیلیجنس کے پاس تھا اور اب یہ کیس یہاں کی سیکرل سرویس کو منتقل کر دیا گیا ہے انٹیلیجنس کے آدمیوں سے ہی یہ معلومات زیر زمین دنیا تک پہنچی کہ یہ سارا چکر کسی قیمتی دھار ٹیشم کے نقشے کی بنا پر چلا ہے اور انٹیلیجنس نے یہ سراغ لارڈ کے زخمی ہونے والے ملازمن سے لگایا تھا کہ اس واردات سے قبل نارا گوئی کے لارڈ آرسن نے نواب شان الدولہ کو فون پر دھمکیاں دی تھی اور نقشہ طلب کیا تھا جو کہ نواب نے انکار کر دیا نواب کی ایک لڑکی زندہ بچ گئی تھی اس نے بتایا کہ نقشہ نواب کی ذاتی ڈائری میں تھا اور وہ ڈائری غائب ہے لیکن پھر اس لڑکی سے انٹیلیجنس کو یہ رپورٹ ملی کہ نواب صاحب نے جو نقشہ اپنے ڈائری میں بنایا تھا وہ جالی تھا اصل نقشہ کسی انگوٹھی کے ساتھ اس نے پہلے ہی خفیہ لاکر میں محفوظ کر لیا تھا چونکہ یہ معاملہ کسی قیمتی دھارت کے نقشے کا تھا اور پھر نارا گوئی تو ہمارا اپنا علاقہ ہے اس لئے فطری طور پر میں نے اس معاملے میں انٹرسٹ لیا اور پھر میں نے زیر زمین دنیا کے ایک دوست کی مدد سے اس انسپیکٹر کا سراغ لگا لیا جس نے لاکر سے وہ نقشہ سرکاری تحویل میں لے لیا تھا اس طرح یہ نقشہ بینک کے لاکر سے نکل کر انٹیلیجنس کی تحویل میں پہنچ چکا تھا اس کے بعد ظاہر ہے مجھے انتہائی بھاری رقم خرج کرنی پڑی اور وہ نقشہ میں نے حاصل کر لیا اب انٹیلیجنس والے خود یہی تفشیش کرتے پھڑیں گے کہ سرکاری لاکر سے وہ نقشہ کیسے غائب ہو گیا چونکہ مجھے اس نقشہ کی اہمیت کا بخوبی علم ہو گیا تھا اس لئے مجھے یقین تھا کہ اس کی بھاری قیمت مل سکتی ہے اور چونکہ میں آپ سے براہ راست واقف نہ تھا اس لئے میں نے اپنے دوست جار سے بات کی اب آپ اگر اسے خریدنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ میں اس کے لئے کوئی اور پارٹی تلاش کرلوں گا امران نے کہا تم نے وہ نقشہ دیکھا ہے لار ڈارسن نے پوچھا جی ہاں دیکھا ہے لیکن مجھے نقشہ وغیرہ کے بارے میں سمجھ نہیں ہے لیکن نقشہ کے ساتھ چار کاغذار بھی موجود ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ اصل نقشہ یہی ہے اور جالی نقشہ ڈائری میں بنایا گیا ہے اور پھر نقشہ کے بارے میں تفصیلات ہیں امران نے جواب دیا اوکے تم کب تک وہ نقشہ مجھ تک پہنچا سکتے ہو لار ڈارسن نے کہا میں پاکشیا میں ہوں ظاہر ہے مجھے نعرہ گوئی پہنچنے تب تین چار روز تو لگ ہی جائیں گے تو کیا آپ اسے خریدنا چاہتے ہیں امران کے لہجے میں اشتیاب کو بھرائیا مال دیکھے وغیر کیا کہہ سکتا ہوں پہلے مجھے وہ نقشہ دکھاؤ اس کے بعد فیصلہ ہو سکتا ہے لار ڈارسن نے جواب دیا جناب آپ ناراض نہ ہو تو میں بتاؤں کہ آپ بڑے آدمی ہیں اگر آپ نے زبردستی نقشہ پر قبضہ کر لیا تو میں آپ کا کیا بگاڑ سکتا ہوں آپ ایسا کریں کہ سودھا کر لیں اور رقم جارج کو امانت کے طور پر دے دیں اگر نقشہ دیکھنے کے بعد آپ کا موڑ بن گیا تو میں باقی کاغذات بھی آپ تک پہنچا دوں گا اور جارج سے رقم لے لوں گا دیکھیں جناب آخر ہمیں بھی تو اپنے تحفظ کے بارے میں سوچنا ہی پڑتا ہے امران نے کہا تم میرے متعلق غلط انداز میں مت سوچو مجھے اصل چیز چاہیے رقم کی پرواہ مت کرو تم نقشہ اور کاغذار لے کر آجو اس کے بعد جو رقم تم کو ہوگے تمہیں مل جائے گی لاڈارسن نے کہا نہیں جناب یہ بات ہمارے بزنس کے اصول کے خلاف ہے آپ کھل کر سودھا کریں امران نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا اوہ تم ضرورت سے زیادہ ہی وہمی آدمی ہو ٹھیک ہے بات کرو کتنی رقم مانگتے ہو لاڈارسن نے تیز لہجے میں کہا ایک بات کروں گا دس لاکھ ڈالر لوں گا امران نے کہا ٹھیک ہے منظور ہے میں جارج کو رقم دے دوں گا تم نقشہ لے کر آجو لاڈارسن نے کہا اوہ شکریہ جناب آپ واقعی لاڈ ہیں میں چار روز بعد جارج سے رابطہ کروں گا میں آج ہی یہاں سے روانگی کا بندوبست کرتا ہوں امران نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اسے آفر کے منظور ہونے پر بہت خوشی ہو رہی ہے اس نقشہ کی اچھی طرح حفاظت کرنا لاڈارسن نے کہا آپ بے فکر رہیں جناب اس کو میں نے پہلے ہی اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھا ہوا ہے امران نے کہا اور ریسیور رکھ گیا لو بھی تاہر یہ ہفت خواں بھی تیہ ہو گیا اب یہ لاڈ لازمان چار روز تک میرا انظار کرے گا امران نے ریسیور رکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا اب آپ کا کیا پروگرام ہے بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا پروگرام کیا ہے وہاں لاڈ کے پاس سپر فائٹرز ہیں تو یہاں میرے پاس بھی دو سپر فائٹرز موجود ہیں اب یہ فیصلہ وہاں جا کر ہی ہو سکتا ہے کہ سپر فائٹرز کے ٹائٹل کا اصل حق دار کون ہے باقی ٹائگر اور میں بطور ریفری ساتھ چلے جائیں گے امران نے جواب دیا اس کا مونڈ اب بحال ہو چکا تھا مطلب یہ نکلا کہ آپ اس مشن پر ٹائگر جوزف اور جوانا کو لے جانا چاہتے ہیں ٹیم میں سے کسی کو نہیں لے جانا چاہتے بلیک زیرو نے سر ہلاتے ہوئے کہا اب ساری ٹیم کو تکلیف دینے کی کیا ضرورت ہے مقابلہ تو سپر فائٹرز کے ٹائٹل کا ہے امران نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی آپ کے ساتھ چلوں جوزف اور جوانا تو مجھ سے واقع ہی ہیں البتہ ٹائگر والا مسئلہ ہے بلیک زیرو نے کہا ارے ایک بات کا تو مجھے خیال ہی نہیں رہا وہ روسیا ہی ایجنٹو والا ان کے باس کو یقینا اپنے آدمیوں کے قتل کی اطلاع مل چکی ہوگی اور یہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ نقشہ بھی واپس جا چکا ہے اس لئے یقینا اب وہ لارڈا سن کے پیچھے بڑھ جائیں گے تاکہ اس سے نقشہ حاصل کر سکیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری اس بات چیت کی خبر بھی ان تک پہنچ جائے کہ اصل نقشہ لارڈا سن کے پاس پہنچ رہا ہے ایسی صورت میں وہ بھی اس نقشہ کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے امران نے چونکتے ہوئے کہا تو پھر بلیک زیرو نے حیران ہو کر کہا تو پھر ان سے بھی دونے مرنا پڑے گا اس لئے ٹیم میں سے صفدر تنویر اور جولیا کو ساتھ لے لیتی ہیں یہ ہم سے الہدہ رہ کر حالات کا جائزہ لیں گے اگر ضرورت پڑی تو وہ میدان میں آ جائیں گے ورنہ سیار کر کے واپس آ جائیں گے امران نے کہا پھر آپ ایسا کریں کہ صفدر تنویر اور جولیا کی بجائے صدیقی چوہان اور نومانی کو ساتھ لے لیں میں بھی ساتھ چلا جاؤں گا اگر پیچھے کوئی بات ہوئی تو جولیا صفدر شکیل تنویر اور خاور کے ساتھ مل کر سنبھال لے گی بلیک زیرو نے تدویز پیش کرتے ہوئے کہا تو تم ہر صورت میں ساتھ جانا چاہتے ہو چلو ٹھیک ہے پھر ایسا کرتے ہیں کہ ٹائگر کو ڈراب کر دیتے ہیں اس طرح میں تم یوزف اور جوانا کے ساتھ چل پڑتے ہیں اور صدیقی چوہان نومانی اور خاور کو تم ناراک بھیجتے ہو اگر ضرورت پڑی تو تم انہیں ناراگوئے سے کال کر کے بلا سکتے ہو نہ ضرورت پڑی تو نہ سہی امران نے کہا اور بلیک زیرو خوشی سے اچھل پڑا بہت بہت شکریہ جناب اب مجھے بھی کھل کر کام کرنے کا موقع ملے گا بلیک زیرو نے کہا اور امران مسکراتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا دوسرے گروپ کو تو عام فلائٹ میں ناراک بھیجوا دو اور ہمارے لئے جہاز چیارٹر کروالو ڈائریکٹ ناراگوئے کے لئے باقی تمام انظامات بھی مکمل کر لینا ہم زیادہ سے زیادہ کل صبح یہاں سے چل پڑیں گے امران نے کہا اور آپریشن رون کے بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا کمرے کا دروازہ کھلا اور میز کے پیچھے بیٹھا ہوا اکابی نظروں اور بلکل پیالے جیسا سر والا ادھیر عمر بے اختیار چونک پڑا میں حاضر ہو سکتا ہوں باس دروازے پر کھڑے ہوئے ایک سہرمند جوان نے بڑے موت بانہ لہجے میں کہا اوہ یس کامین گنجے سر والے باس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا اور نوجوان جلدی سے آگے بڑھا اور پھر میز کے سامنے پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا باس صورتحال بہت سنجیدہ ہو گئی ہے اس لئے رپورٹ دینے مجھے خود آنا پڑا ہے تاکہ اس معاملے میں تفصیلی ڈسکس ہو سکے نوجوان نے سر ہلاتے ہوئے کہا پہلیا مت بجواؤ ٹی تھری واضح اور صاف بات کیا کرو میرے پاس فال تو وقت نہیں ہوتا گنجے باس نے انتہائی کرخ لہجے میں کہا سوری باس ٹی فور نس جیکی ٹی سکسٹین ٹی الیون اور ٹی تھرٹی ٹو ہلاک ہو چکے ہیں مطلب یہ کہ نعرہ گوئی میں موجود ہمارے گروپ میں سے صرف میں اور ٹی ٹو باقی وجہ ہیں پاکیشہ سیکر سرویس کا فارم ایجنٹ ٹام جن بھی ہلاک کر دیا گیا ہے جس وقت اس پر مشین گن کا برش کھولا گیا اس وقت وہ فون کر رہا تھا اور میں نے اس سلسلہ میں جو انکوائری کی ہے اس کے مطابق وہ پاکیشہ کال کرنے میں مصروف تھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پاکیشہ سیکر سرویس کو اپنی رپورٹ دے رہا تھا یا دے چکا تھا اور اس کی موت کی اطلاع بھی پاکیشہ سیکر سرویس تک پہنچ چکی ہوگی کیونکہ اسے وہیں فون باکس کے اندر ہی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے اور اس کی موت کے بعد بھی ریسیور نیچے لٹک رہا تھا بعد میں گولیوں سے فون باکس بھی توڑ ڈالا گیا اس کے بعد میں نے نقشہ اڑانے کے لیے خود کوشش کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کے لیے مجھے ایک آرمی سے ملنے کے لیے نعرہ گوئے ڈی جارج بارد جانا پڑا اس آرمی کے پاس ایسے وسائل موجود ہیں کہ وہ لارڈ ڈالسن سے نقشہ اڑا سکتا تھا لیکن وہاں جا کر مجھے اطلاع ملی کہ وہ آرمی بار کے مالک جارج کے ساتھ لارڈ ڈالسن ہوس گیا ہوا ہے میں وہیں اس کی واپسی کا انظار کرتا رہا اس کی واپسی کافی دیر بعد ہوئی جب میں نے اسے کام بتانے سے پہلے اپنی عادت کے مطابق ٹٹولا تو انتہائی اہم انکشاف ہوا کہ جو نقشہ لارڈ ڈالسن کے پاس ہے اور جس کی کافی اڑاتے ہوئے مس جیکی کے ساتھ ہمارے چار بہترین آرمی مارے جا چکے ہیں وہ جالی ہے ٹی تھری نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کیا؟ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جیکی نے خود گروپ کے ساتھ جا کر اس نواب سے نقشہ حاصل کیا اور نواب اور اس کی بیٹیاں ماری گئی اور اب تم کہہ رہے ہو کہ نقشہ جالی ہے گنجے ساروالا باس جو بڑی خاموشی سے بیٹھا تفصیل سن رہا تھا ٹی تھری کی بات سن کر بری طرح اچھل پڑا یس باس یہی وہ اہم ترین بات ہے جس کے لئے مجھے خود نارا گوئی سے آنا پڑا ہے ٹی تھری نے سارے ہلاکتے ہوئے کہا اوہ پوری تفصیل بتاؤ باس نے ہونٹ کارتے ہوئے سخت لہجے میں کہا باس جیسے ہی مجھ پر یہ انکشاف ہوا آپ کی طرح مجھے خود بھی اس پر یقین نہ آیا چنانچہ پھر میں نے اس کی مزید تفصیل حاصل کرنے کے لئے اس آدمی کو کچھ رقم مہیا کی تو تفصیل کے مطابق پتہ چلا کہ پاکیشیا کے نواب شانو دولا نے پہلے ہی اپنی ڈائری میں ایک فرضی نقشہ بنا کر رکھا تھا جبکہ اصل نقشہ اس نے اپنے خفیہ لاکر میں رکھوا دیا تھا اس کا پتہ اس طرح چلا کہ نواب کی بڑی بیٹی مہجبین مننے سے بچ گئی اور انٹیلیجنس نے اسے یہ راز حاصل کر کے اصل نقشہ اپنے قبضے میں کر لیا نارا کا ایک آدمی ٹونی جو معلومات فروغ کرنے کا دھندہ کرتا ہے اپنے کسی کام سے پاکیشیا گیا ہوا تھا وہاں اس کے زیر زمین دنیا کے افراد سے تعلقات تھے اور ظاہر ہے ایسے افراد مقامی انٹیلیجنس سے بھی تعلقات رکھتے ہیں چنانچہ انٹیلیجنس کے کسی انسپیکٹر کی وجہ سے یہ بات زیر زمین دنیا تک بھی پہنچ گئی اور وہاں سے ٹونی کے کار میں پڑ گئی اس کو یہ موقع اپنے دھندے کے لیے بڑا سنہنی نظر آیا اس نے بھاری رقم خرج کر کے اس انسپیکٹر سے وہ اصل نقشہ خرید لیا ڈی جارج بار کا مالک جارج ٹونی کا دوست ہے ٹونی نے جارج کو پاکیشیا سے فون کیا اور اس سے اس نقشے کی لارڈارسل سے سودے بازی میں مدد چاہی اور معقول کمیشن لینے کا وعدہ کیا جارج کے لارڈارسل سے ڈائریکٹ تعلقات نہ تھے اس لئے اس نے اس بارے میں اس آدمی کی مدرلی جس سے ملنے میں گیا تھا اس کا لارڈارسل ہاؤس میں اچھا اثر اور حسوخ ہے وہ وہاں کا کنٹریکٹر سپلائر ہے چنانچہ جارج اس آدمی کو سار لے کر لارڈارسل ہاؤس گیا وہاں لارڈارسل بھی یہ انکشاف شن کر بہت پریشان ہوا وہاں سے جارج نے پاکشیہ ٹونی کو دوبارہ فون کیا اور لارڈارسل نے ٹونی سے براہ راست بات چیت کی پھر مطمئن ہو کر اس نے ٹونی سے اس نقشے کا دس لاکھ ڈالر میں سودہ کر لیا اب ٹونی نقشہ لے کر پاکشیہ سے چلے گا اور پھر جارج کے ذریعے سودہ مکمل ہوگا بقول ٹونی وہ تین چار روز میں نارا گوئی پہنچ جائے گا تین تھری نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا اوہ اس طرح تو ساری صورتحال ہی بدل گئی یہ نقشہ لارڈ تک پہنچنے سے پہلے ہمیں حاصل کرنا چاہیے ٹاشیم لارڈ سے زیادہ ہمارے لئے اہم ہے دس لاکھ ڈالر کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہم اس سے دونہ ٹونی کو دے سکتے ہیں اور ساتھ یہ انتظام بھی کیا جا سکتا ہے کہ ٹونی کو ایک اور جالی نقشہ تیار کر کے دے دیا جائے جو اسے اصل بنا کر لارڈ کو فروخت کر دے اس طرح لارڈ اس جالی نقشہ پر ٹکریں مارتا پھرے گا اور ٹاشیم روسیا لے جایا جا سکے گا یا اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر ٹونی کے ناراگوئی پہنچنے سے پہلے ہی اس پر راستے میں ہاتھ ڈال لیا جائے باس نے فوری طور پر آئندہ اقدامات کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا اس کی عادت تھی کہ فوری اور فیصلہ کن اقدامات کرتا تھا وقت ضائع نہ کرتا تھا یا ایس باس یہ دونوں صورتیں فوری طور پر میرے ذہن میں آئیں تھی میں ناراگوئی سے فوری طور پر یہاں ناراک آیا تاکہ ٹونی کے متعلق مزید تفصیل معلوم کر کے اس کا راستے میں ہی جھٹکا کر دیا جائے لیکن باس وہاں پہنچ کر پتا چلا کہ ٹونی پاکشیہ تو ضرور گیا ہوا ہے لیکن وہ گزشتہ کئی دنوں سے شدید زخمی حالت میں وہاں کے ہسپتال میں پڑا ہے اس کا وہاں کسی پارٹی سے جھگڑا ہو گیا اور اس جھگڑے میں وہ اس قدر زخمی ہوا کہ دو روز سک بے ہوش پڑا رہا پھر ہوش میں آنے کے بعد اس نے وہاں سے ناراک میں اپنے آدمیوں کو فون کر کے تفصیلات بتائیں اس کی حالت ایسی ہے کہ وہ چل پھر نہیں سکتا اس لئے ظاہر ہے کہ وہ نقشہ وغیرہ کیسے حاصل کر سکتا ہے ٹی تھری نے کہا اور باس اس کی بات سن کر چوک پڑا ہو سکتا ہے اس نے زخمی ہونے سے پہلے نقشہ حاصل کر لیا ہو باس نے ہونچ باتے میں کہا ییس باس ایسا ہو سکتا تھا لیکن اس نے جارچ کو اپنے دوست کا جو فون نمبر دیا اور جس نمبر پر اس کی لارڈ دارسل سے بات ہوئی میں نے چیک کیا ہے وہ نمبر پاکیشیا کے کسی ہسپتال کا نہیں ہے بلکہ باس انتہائی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ نمبر وہاں ایکسٹینڈ میں بھی موجود نہیں ہے میں نے مکمل چیکنگ کر لی ہے میں نے اس بات کی بھی تصدیق کر لی ہے اور اس کی حالت ایسی ہے کہ ابھی دو ہفتوں تک وہ چل پھٹنا سکے گا ٹی تھری نے کہا اور باس چلنا میں خاموش بیٹھا اسے دیکھتا رہا جیسے اسے ٹی تھری کی بات پر یقین ہی نہ آ رہا ہو تو پھر آخر یہ چکر کیا ہے باس نے چلنا مہو بات دھونڈ چوباتے ہوئے کہا باس اس ٹونی نے ناراک میں اپنے آدمیوں کو بتایا ہے کہ مخالف پارٹی نے اس پر پولیس کیس بنا دیا تھا لیکن وہاں اس کا کوئی باعثر مقامی دوست ہے علی عمران جس نے پولیس سے مل کر اس کے خلاف کیس ختم کرا دیا ہے اور ٹونی کے ایک آدمی نے مجھے بتایا ہے کہ یہ علی عمران یہاں ناراک میں بھی اکثر ٹونی سے ملتا رہتا ہے ٹی تھری نے کہا تو تمہارا مطلب ہے کہ ٹونی کی جگہ یہ آدمی علی عمران کوئی چکر چلا رہا ہے لیکن اس کا اسے کیا فائدہ ہو سکتا ہے باس نے الجے ہوئے لہجے میں کہا باس ہو سکتا ہے اس علی عمران کا تعلق پاکیشیا سیکر سرویس سے ہو کیونکہ ٹام جم کا تعلق بہرحال پاکیشیا سیکر سرویس سے تھا اور اسے فون کرتے ہوئے گولی مار دی گئی ہے ٹی تھری نے ہچ کچاتے ہوئے کہا اہہ کھل کر بات کرو ٹی تھری یہ تو انتہائی پیچیدہ معاملات بن گئے ہیں باس نے سر کو جھٹکتے ہوئے کہا باس میرا ایڈیا ہے کہ یہ ٹونی والا چکر لازمان پاکیشیا سیکر سرویس کی طرف سے چلایا گیا ہے ٹام جم نے مٹنے سے پہلے انہیں رپورٹ دے دی ہوگی اور پاکیشیا سیکر سرویس کو یہ خطرہ ہوگا کہ ان کے نعرہ گوئی پہنجنے سے پہلے کہیں لارڈارسن نکل نہ جائے چنانچہ انہوں نے اسے روکنے کے لیے فرضی نقشے کا چکر چلا دیا ہوگا اب لارڈارسن لازمان ٹونی کے انظار میں یہاں رکے گا اور ویسے بھی جب تک اصلی اور نقلی نقشے کا مسئلہ صحیح طور پر حل نہ ہو جائے وہ اب فان لینڈ نہیں جا سکتا ٹیچری نے کہا اوہ ٹیچری بلکل ایسا ہی ہوگا تمہارا آئیڈیا سو فیصد دروست ہے لیکن پاکیشیا سیکر سرویس کو آخری ٹارشیم سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے کیونکہ ان کا ملک تو خلائی تحقیقات کے چکر میں سیرے سے ملوث ہی نہیں اور ٹارشیم صرف خلائی تحقیقات کے سلسلے میں ہی کام آتی ہے اس کے سوا اس کا کوئی اور مصرف نہیں ہے بعض نے ہونڈ دانتوں سے کارتے ہوئے کہا اس پوائنٹ پر بھی میں نے سوچا ہے میرا خیال ہے کہ شاید پاکیشیا والے ٹارشیم سے زیادہ اپنے آدمیوں کے قتل کا انتقام لینے یہاں آ رہے ہیں کیتھری نے کہا چلو یہ تو بات کی بات ہے کہ وہ کیوں آ رہے ہیں لیکن اب ہمارے لئے تو ڈبل اُلجن کھڑی ہوگی حسل اور نقلی نقشہ یا پھر وہی نقشہ جو پہلے سے لارڈ ڈاسن کے پاس ہے وہ ہم نے ہر صورت میں حاصل کرنا ہے باس نے کہا باس ٹام جیم کی رپورٹ میں لازمان ہمارے متعلق ساری تفصیلات آ گئی ہوں گی کیونکہ بہرحال یہ بات کھل چکی ہے کہ جیکی اور باقی لوگوں کا تعلق روسیا سے ہے اس لئے لازمان پاکیشیا سیکر سرویس کے ذہن میں بھی یہ آئیڈیا ہوگا کہ ہم بھی ان سے ٹکرا سکتے ہیں اس لئے باس میرے ذہن میں دو صورتیں ہیں پہلی تو یہ کہ ہم صرف انذار کریں اور پاکیشیا سیکر سرویس اور لارڈ ڈاسن کو آپس میں ٹکرانے دیں اور نتیجے کا انذار کریں اس کے بعد اس مقابلے میں جو بھی فاتح ہو چاہے وہ پاکیشیا سیکر سرویس ہو یا لارڈ ڈاسن ہم اس پر ٹوٹ پڑے اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس بارے میں کیا احکامات دیتے ہیں ٹی سری نے کہا اگر ہم پہلے لارڈ ڈاسن کے خلاف حرکت میں آگئے تو پھر لازمان پاکیشیا سیکر سرویس سے بھی ٹکرانا پڑے گا اس طرح بیق وقت دو تنظیموں سے مقابلہ ہوگا جبکہ دوسری صورت میں یہ دونوں آپس میں جب ٹکرائیں گی تو لازمان ایک کا خاتمہ ہو جائے گا اس طرح ایک باقی رہ جائے گی اور اس سے آسانی سے نمٹا جا سکتا ہے باس نے کہا تو آپ کا فیصلہ یہ ہوا کہ ہمیں فیل وقت صرف ان کی نگرانی کرنی چاہیے اور انذار کرنا چاہیے ٹی سری نے سر ہلاتے ہوئے کہا ہاں اور یہ ٹکراؤ لازمان لارڈ ڈاسن ہاؤس میں ہی ہوگا اس لئے تم ایسا کرو کہ سپیشل گروپ کو حرکت میں لے آو اور لارڈ ڈاسن ہاؤس کے گرد باقاعدہ حسار باندھو میں اس مشن کے لئے تمہیں ایکشن گروپ کا انچارڈ بنانے کے احکامات جاری کر دیتا ہوں پھر جیسے ہی صورت حل واضح ہو تم حرکت میں آ جاؤ ہمیں ہر حال میں ٹاشم چاہیے ہر صورت میں اور ہر قیمت پر باس نے کہا ٹھیک ہے باس آپ بے فکر رہیں ٹی سری سے بچ کر کوئی بھی نہ جا سکے گا میں نہ صرف لارڈ ڈاسن ہاؤس کے باہر مکمل نگرانی کا انصاف کر لوں گا بلکہ میں واسف کی مدد سے ایکٹیو ویو 36 لارڈ ڈاسن ہاؤس کے اندر بھی پہنچا دوں گا اس طرح لارڈ ڈاسن ہاؤس کے اندر ہونے والی تمام سرکرمیاں بھی مکمل طور پر ہماری نظروں میں رہیں گی ٹی سری نے کہا ٹھیک ہے جو جی چاہے کرو مجھے تمہاری ذہانت پر مکمل بھروسہ ہے لیکن وہ نقشہ ہر حال میں ہمیں چاہیے باس نے کہا اور ٹی سری سر ہلاتا ہوا اٹھا اور مڑ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا مجھے یہ ساری صورتحال کچھ غیر قدرتی سی محسوس ہو رہی ہے کلنر راکھرڈ نے کہا تو لارڈ ڈاسن چوک پڑا کیسی صورتحال لارڈ ڈاسن نے حیرت بھرے لہچے میں پوچھا یہی ٹونی اور اصل لکشے والی کلنر راکھرڈ نے جواب دیا نہیں وہ ٹونی درست کہہ رہا ہے اس نے جو کچھ بتایا ہے اس سے پہلے ایفی سلطان بھی وہی کچھ بتا چکا ہے ورنہ پہلے تو ہم یہی سمجھے تھے کہ نواب شان و دولہ کی دونوں بیٹیاں ماری جا چکی ہیں لارڈ ڈاسن نے کہا وہ تو درست ہے لیکن ٹونی کا نراغ سے پاکیشیا جانا اور پھر وہاں اس کا اتنی آسانی سے اتنا اہم ترین نقشہ حاصل کر لینا اور پھر وہی سے تم سے بات کرنا سودے بازی کرنا میرے ذہن کے مطابق صورتحال بلکل نیچرل نہیں ہے اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گڑبر ضرور ہے ورنہ ایسے لوگوں کی نفسیات یہ ہوتی ہے کہ نقشہ حاصل کرتے ہی وہ فوراں پاکیشیا چھوڑ دیتا اور پھر حفاظت کا یقین ہو جانے کے بعد وہ سودے بازی کرتا اور ایک اور بات پر بھی تم نے غور نہیں کیا ایفی سلطان نے بتایا تھا کہ کیس انٹیلیجنس سے سیکرٹ سرویس کو ٹرانسفر ہو چکا ہے اور اس ٹونی نے بھی یہی کچھ بتایا ہے اس کے باوجود ٹونی کے مطابق ساری کاروائی انٹیلیجنس کرتی رہی ہے اس نے سیکرٹ سرویس کا ذکر تک نہیں کیا اور اس قدر اہم تری نقشہ سیکرٹ سرویس کی بجائے انٹیلیجنس نہیں برامت کیا اور نہ صرف برامت کیا بلکہ اپنی تحویل میں رکھا اور پھر آسانی سے ٹونی نے خرید بھی لیا جبکہ ایفی سلطان بتا رہا تھا کہ وہ احمق آدمی علی عمران اس سلسلہ میں تفشیش کرتا پھر رہا ہے اور پھر ٹام جیم کی یہاں آمد اس سے بھی یہی مطلب ہو سکتا ہے کہ سیکرٹ سرویس اس کیس میں کافی آگے جا چکی ہے اور اسے یہاں تک ملوم ہو گیا ہے کہ اس نواب کے قتل میں تمہارا ہاتھ ہے کرنل راکھ ایڈ واقعی ذہین آدمی تھا اس نے اس ساری صورتحال میں سے کافی خامیہ نکال لی تھی اوہ کرنل تمہاری باتیں واقعی قابلے گو رہے ہیں لیکن پھر اس ساری کاروئی کا مقصد کیا نکلا لارڈ آرسل نے الجائے ہوئے لہجے میں کہا مقصد کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا یہ تو اصل واقعات سامنے آنے پر ہی پتا چلے گا کہ اصل بات کیا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں اس سلسلے میں بہت چکنہ رہنا چاہیے کرنل راکھ ایڈ نے کہا میں ابھی معلوم کر لیتا ہوں لارڈ آرسل نے کہا اور اس نے میز پر رکھے ہوئے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا لیا یس باس دوسری طرف سے آپریٹر کی آواز سنائی دی ناراک میں بارٹر کو کال کرو اور اسے کہو کہ وہ فوری طور پر معلومات فروغ کرنے کا دھندہ کرنے والے ٹونی نامی آدمی کے بارے میں تفصیلات معلوم کرے اور ہمیں اطلاع دے کہ ٹونی اس وقت کہاں موجود ہے کیا کر رہا ہے اور وہ کیسا آدمی ہے اس کا دائرہ کار کس قدر وسیع ہے اسے کہو کہ زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹے کے اندر یہ سب معلومات ہم تک پہنچ جانی چاہیے لارڈ دارس نے انتہائی تحکمانہ لہجے میں کہا یس باس دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی لارڈ نے ریسیور رکھ گیا اس جیکی اور اس کے ساتھیوں کے قتل ہو جانے کے باوجود روسیاہی ایجنٹوں کی طرف سے کوئی رد عمل ابھی تک سامنے نہیں آیا حالانکہ ایسے لوگ جوابی رد عمل کے طور پر فوری حرکت میں آ جاتے ہیں ریسیور رکھنے کے بعد لارڈ دارس نے کہا ہاں ان کی طرف سے بھی مکمل خاموشی ہے اور یہ بات بھی غیر قدرتی ہے لارڈ دارس نے تمہاری یہ مہم بہت پلج گئی ہے میرا خیال ہے اب مجھے واپس چلنا چاہیے کرنر راکھر نے کہا کیا مطلب کیا تمہارا خیال ہے کہ لارڈ دارس کے بازوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ان مسائل سے نبڑ سکے اس لئے تم فرار ہونا چاہتے ہو لارڈ دارس نے انتہائی غسیلے لہچے میں کہا یہ بات نہیں لارڈ دارس دراصل میرا ان بکھیڑوں سے کوئی تعلق نہیں رہا میں تو سیدھا سادھا شکاری اور مہم جو آدمی ہوں اور اب یہ مہم سیدھی سادھی نہیں رہی دو ملکوں کی سیکرٹ سرویسز اس میں ملوث ہو چکی ہے اور صورتہ لمحہ بلمحہ پیچیدہ سے پیچیدہ تر ہوتی جا رہی ہے اس لئے مجھے یقین ہے کہ اب یہ مہم ہمارے فائدے میں نہیں رہے گی کرنل راکھین نے جواب دیا تم فکر نہ کرو کرنل ہم نے ہر صورت میں ٹاشیم حاصل کرنی ہے ہر صورت میں اور سنو چاہے روسیا ہی ایجنڈ ہو یا پاکیشیا سیکرٹ سرویسز لارڈ دارس کا کوئی کچھ نہیں بگار سکتا میں نے اس محل میں ایسے انضامات کر رکھے ہیں کہ یہاں میرے حکم کے بغیر مکھی بھی اپنے پروں کو حرکت نہیں دے سکتی اس کے علاوہ میری پوری تنظیم اس وقت حرکت میں ہے اس لئے تم ریکھنا کہ آخری فتح ہر حال میں لارڈ دارس کو یہ حاصل ہوگی لارڈ دارس نے کہا اس کے باوجود کیجی یہاں سے آسانی سے نکل جانے میں کامیاب ہو گئے کرنل راکھین نے تنظیہ لہجے میں کہا وہ اور بات تھی جیکی کی وجہ سے ایسا ہو گیا اور مجھے علم نہ تھا اب ایسی بات ممکن نہیں ہے لارڈ دارس نے کہا اور کرنل راکھین خاموش ہو گیا لارڈ دارس نے ریسیور اٹھاتے ہوئے کہا باس بارٹر آپ سے بات کرنا چاہتا ہے دوسری طرف سے اپلیٹر کی آواز ابری یس بات کراؤ لارڈ دارس نے ہونچ باتتے ہوئے کہا ہیلو میں ناراکھ سے بارٹر بوڑھ رہا چلنا مہو بعد ریسیور پر ایک بھاری سی آواز ابری یس لاڈ دارسل سپیکنگ لارڈ دارسل کا لہجہ بہت تحقمانا تھا باس ٹونی سے متعلق رپورٹ دینی ہے بارٹر کا لہجہ مدبانا ہو گیا ہاں کیا ریپورٹ ہے لارڈ دارسل نے سر ہلاتے ہوئے پوچھا باس ٹونی گزشتہ ہفتے سے پاکشیا گیا ہوا ہے لیکن باس پتا چلا ہے کہ وہ وہاں کسی پارٹی سے جھگر پڑا اور شدید زخمی ہو کر اب ہسپتال میں پڑا ہوا ہے بارٹر نے ریپورٹ دیتے ہوئے کہا معلوم کرو کہ کیا آج بھی وہ ہسپتال میں موجود ہے یا اسے رخصت کر دیا گیا ہے اور سنو اس کے آدمیوں سے معلوم کرو کہ وہ پاکشیا میں کس کس کو جانتا ہے پوری تفصیل معلوم کر کے مجھے ریپورٹ دو لارڈ دارسل نے ہونٹ کرتے ہوئے کہا یاس باس دوسری طرف سے کہا گیا اور لارڈ دارسل نے ریسیور رکھ دیا تمہارا خیال درست ہے کرنل ہمیں واقعی دھوکہ دیا جا رہا ہے شدید زخمی ہونے کی صورت میں وہ کیسے اپنی جلدی ہسپتال سے رخصت ہو سکتا ہے لارڈ دارسل کے لہجے میں غصہ شامل تھا اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ یہ ساری کاروائی پاکشیا سیکرس سرویس کی طرف سے کی جا رہی ہے ٹام جم کے متعلق تمہارے آدمی نے ریپورٹ دیتے وقت بتایا تھا کہ جس وقت اسے ختم کیا گیا وہ فون کر رہا تھا اس نے یقینا فون پر پاکشیا سیکرس سرویس کو ریپورٹ دے دی ہوگی اور پاکشیا سیکرس سرویس کو خطرہ ہوگا کہ ان کے یہاں پہنچنے سے پہلے کرنل راکھر نے کہا تم بہت ذہین آدمی ہو کرنل تمہاری اس خصوصیت کا پہلے مجھے علم نہ تھا تمہیں تو کسی سیکرس سرویس کا انچارج ہونا چاہیے تھا ویسے اب تم فکر نہ کرو اب پاکشیا سیکرس سرویس والے میرے ہاتھوں ہی موت کے گھاٹ اٹھتریں گے لارڈ آسنے سر ہلاتے ہوئے کہا اس سلسلہ میں کوئی صحیح بلانی کرو لارڈ خالی خود اعتمادی سے کام نہیں چلے گا مجھے احساس ہو رہا ہے کہ پاکشیا سیکرس سرویس والے بےہت ایار اور چالاک لوگ ہیں یہ عام آدمی نہیں ہیں یہ ضرور کوئی خاص انداز اپنائیں گے کرنل راکھر نے کہا لیکن اس سے پہلے کہ لارڈ آسن کوئی جواب دیتا ٹیلی فون کی گھنٹی بجھوٹھی اور لارڈ آسن نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا ییس لارڈ آسن نے سخت لہجے میں کہا بارٹر کی کال ہے باس دوسری طرح سے اپٹیٹر نے جواب دیا بات کراؤ لارڈ آسن نے کہا ہیلو باس میں بارٹر بوڑا ہوں چلنا مہو بعد دوسری طرح سے بارٹر کی آواز سنائی دی ییس کیا رپورٹ ہے ٹونی کے متعلق لارڈ آسن نے پوچھا باس وہ ابھی تک ہسپتال میں پڑھا ہوا ہے اس کے خاص آدمی نے بتایا ہے کہ وہ پاکشیا میں ایک آدمی علی عمران سے زیادہ واقف ہے علی عمران بظاہر کوئی مسخرہ اور احمق سا آدمی لگتا ہے لیکن وہ انتہائی ذہین اور تیز آدمی ہے اس کے علاوہ اس نے پاکشیا کے چند اور نامی بتایا ہے اس نے جارج کے متعلق بتایا ہے کہ جارج اس کا دوست ہے اور جب جارج ناراک میں آتا ہے تو اسی کے پاس ٹھہرتا ہے لیکن اس کا گزشتہ ایک ہفتے سے جارج کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوا اس نے بتایا ہے کہ اس سے پہلے بھی ایک آدمی نے اس سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی ہے اور جب میں نے اس سے اس آدمی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی تو اس نے باقاعدہ معافظہ حصول کر کے بتایا ہے کہ اس آدمی کا تعلق روسیا سے ہے بارٹہ نے تفصیلی رپورٹ دیتے ہوئے کہا اوہ یہ تو انتہائی اہم پوائنٹ ہے اس روسیا ہی کا حلیہ معلوم کرو اور پھر اس سے تلاش کر کے مجھے رپورٹ دو لارڈیارسن نے تیز لہجے میں کہا اور دوسری طرف سے یا سر کے الفاظ سنتے ہی اس نے رسیور رکھ دیا تمہاری ذہانت واقعی قابل داد ہے کرنل میں اعتراف کرتا ہوں کہ تم مجھ سے زیادہ ذہن ہو اور سنو آج سے میں تمہیں مستقل آفر کرتا ہوں اگر تم میرے ساتھ رہو تو میں تمہیں مو مانگا معافظہ ادا کرتا رہوں گا لارڈیارسن واقعی کرنل کی ذہانت سے بری طرح مرعوب نظر آ رہا تھا سوری لارڈ میں ملازمہ نہیں کر سکتا کرنل راکھر نے کہا ملازمہ نہیں دوستی اور تم میری پوری تنظیم کے چیف ہوگے لارڈیارسن نے کہا مجھے تمہاری یہ آفر صرف اس شر پر منظور ہے کہ میں جب چاہوں گا کسی مہیں پر جا سکوں گا تم مجھے روکو گے نہیں کرنل راکھر نے کہا بلکل مجھے منظور ہے معافظہ کی بات مت کرنا تمہیں بلینک چیک بک دے دی جائے گی جو تمہارا جی چاہے لے لینا لارڈیارسن نے کہا اور کرنل راکھر کی آنکھوں میں چمک بھرائی تھینکیو باس کرنل راکھر نے مسکراتے ہوئے کہا اور لارڈیارسن اتمنان بھرے انداز میں مسکراتیا اوہ اب مجھے بلکل اتمنان ہو گیا ہے میرے پاس تنظیم بھی ہے رکم بھی اور انتہائی طاقتور سپر فائٹر بھی اور اب تمہاری زہادت بھی ساتھ شامل ہو گئی ہے اب لارڈ گروپ کو دنیا کوئی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی لارڈیارسن نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے میز کے کنارے پر لگے ہوئے ایک بٹن کو دبا دیا یس باس دروازہ کھلا اور ایک نوجوان نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا ویکی کو بلاؤ لارڈیارسن نے کہا اور نوجوان سر ہلاتا ہوا واپس سلا گیا تھوڑی دیر بعد دروازہ ایک بار پھر کھلا اور ویکی اندر داخل ہوا یس باس ویکی نے موتبانہ لہجے میں کہا سنو ویکی کرنل راکھر اب میرے بعد پوری تنظیم لارڈ ہاؤس اور دگر تمام معاملات کے چیف ہوں گے تم سب اب کرنل راکھرٹ کے احکامات کی تعمیل کے لیے پابند رہو گے سمجھے لارڈیارسن نے کہا اوہ یس سر حکم کی تعمیل ہوگی سر ویکی نے سر جھکاتے ہوئے کہا سنو ویکی تم میرے نمبر ٹو ہوگے ایسا کرو کہ تنظیم کے جتنے بھی سر کردہ لوگ ہیں خاص طور پر سپر فائٹرز ان سب کو کسی بڑے حال میں کٹھا کرو تاکہ میں ان سے میٹنگ کر کے آئندہ کے اقدابات کے بارے میں کوئی ٹھوس لائیہ عمل تجویز کر سکوں کرنل راکھرٹ نے تحکمانہ لہجے میں کہا یس باس آدھے گھنٹے کے اندر آپ کے حکم کی تعمیل ہو چکی ہوگی ویکی نے سر جھکاتے ہوئے کہا اور پھر وہ دونوں کو سلام کر کے کمرے سے باہر چلا گیا ٹھیک ہے لارڈ اب تم آرام کرو اب سارے معاملات مجھ پر چھوڑ دو میں اس پاکیشیا سیکرٹ سرویس اور روسیائی ایجنٹوں کو ایسا ناچنے چاہوں گا کہ مرنے کے بعد بھی کرنل راکھرٹ کا نام سن کر ان کی لاشیں کامنا شروع کر دیں گی کرنل راکھرٹ نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا یس کرنل مجھے یقین ہے کہ ایسا ہی ہوگا لارڈارس نے مسکراتے ہوئے کہا پھر اس نے ایک علماری کھولی اس میں سے دو چیک بکس نکالی اس کے بعد اس نے دونوں چیک بکس کے ہر چیک پر اپنے دسخط کرنے شروع کر دیئے کرنل راکھرٹ خاموشی سے بیٹھا اسے دسخط کرتے دیکھتا رہا یہ دو چیک بکس ہیں ایک تمہارے ذاتی استعمال کے لیے اور دوسری تنظیم کے لیے جب یہ ختم ہو جائیں گی تو اور لے لینا رقم کی فکر نہ کرنا میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ پورے اکریمیا میں لارڈ گروپ کا نام گوجھ اٹھے لارڈ آسن نے کہا اور کرنل راکھرٹ نے تینکیو کہہ کر دونوں چیک بکس جیب میں ڈالی اور پھر وہ دونوں آگے بیچھے چلتے ہوئے اس دفتر نمہ کمرے سے باہر آگئے چارٹی تیارہ نارا گوئے کے پرائیوٹ ائرپورٹ پر اتر گیا اور امران بلیک زیرو جوزف اور جوانہ تیارے سے باہر آئے اور پھر اس امارت کی طرف بڑھ گئے جتر ان کے کاغذات کی سرکاری طور پر چیکنگ ہونی تھی امران اور بلیک زیرو دونوں ایشائی میک اپ میں تھے اور جوزف اور جوانہ اپنے اصل ہلیوں میں تھے بلیک زیرو نے امران کی ہدایات کے مطابق کاغذات پہلے ہی تیار کرا لیے تھے اس لیے وہ اتمنان سے چلتے ہو اس امارت میں گئے اور چلنا مہوں بعد انہیں کلیر کر دیا گیا امارت کی دوسری طرف چین ٹیکسیاں موجود تھیں امران ایک ٹیکسی کی طرف بڑھ گیا جس کا ڈرائیور شکل و صورت اور قد و کامت سے ہی زیرے زمین دنیا کا کوئی فرد لگ رہا تھا یس سر کہاں جانا ہے ٹیکسی ڈرائیور نے انہیں اپنی ٹیکسی کی طرف آتے دیکھ کر مسررت بھرے لہجے میں کہا کہاں لے جا سکتے ہو امران نے مسکراتے ہوئے کہا اوہ جناب آپ حکم کریں ٹیکسی ڈرائیور نے چوک کر امران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو پھر جہنم میں لے چلو امران نے سنجیدہ لہجے میں کہا اور ٹیکسی کا دروازہ کھول کر فرنٹ سائیڈ سیٹ پر بیٹھ گیا اس کے بیٹھتے ہی بلیک زیرو جوزف اور جوانہ پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے گو کار بڑے سائز کی تھی لیکن جوزف اور جوانہ کے بھاری جسموں کی وجہ سے بلیک زیرو کو سکڑ کر بیٹھنا پڑا تھا ٹیکسی چلاتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے امران نے موں بناتے ہوئے کہا جناب مجھے ٹیکسی چلاتے ہوئے چار سال ہو گئے ہیں ٹیکسی ڈرائیور نے میں موں بناتے ہوئے کہا اور ان چار سالوں میں تمہیں یہ پتہ نہ چل سکا کہ یہاں نارا گو میں جہنم کسے کہتے ہیں اور یہاں تو ایک کی بجائے دو دو جہنم ہیں ایک کو بڑی جہنم اور دوسرے کو چھوٹی جہنم کہتے ہیں تمہیں تو پوچھنا یہ چاہیے تھا کہ جناب کونسی جہنم عمران کی زبان پوری رفتار سے چل پڑی اور ٹیکسی ڈرائیور اب عمران کو اس طرح دیکھنے لگا جیسے اسے یقین آ گیا ہو کہ اس کا پالہ کسی دماغی مریض سے پڑ گیا ہے آپ نجانے کیا کہہ رہے ہیں کیسی چھوٹی جہنم اور کیسی بڑی جہنم ٹیکسی ڈرائیور نے اس برقدر بیبلسی سے جواب دیا بھائی ڈرائیور صاحب تمہارا نام کیا ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا میرا نام چارلی ہے جناب ٹیکسی ڈرائیور نے ہونچ باتے ہوئے کہا اوہ چارلی چپلن مجھے تو بڑی خواہش تھی دنیا کے اس عظیم اداکار سے ملنے کی سیکرٹری عمران نے یک لخ خوشی سے چہکتے ہوئے کہا اور آخری لفظ اس نے مڑ کر جوزف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا یس پرنس جوزف نے بڑے مہتبانہ انداز میں کہا اور جوزف کا جواب سن کر چارلی اس طرح اچھلا کہ جیسے سیٹ کے نیچے موجود سپرنگوں میں اچانک طاقت بھر گئے ہو وہ اب حیرت سے عمران کو دیکھ رہا تھا وہ میری آٹوگراف بک نکال دو اور دنیا کے عظیم اداکار چارلی چپلن سے آٹوگراف حاصل کرو عمران نے تیز لہجے میں کہا آٹوگراف بک ختم ہو گیا پرنس نئی کا آرڈر دیا ہوا ہے جوزف نے جواب دیا اوہ اچھا ہاں تو جناب عظیم اداکار چارلی چپلن صاحب آپ کو چھوٹی بڑی دونہ جہنموں کا علم نہیں ہے عمران نے سار ہلاتے ہوئے کہا آپ پینس ہیں ٹیکسی ڈرائیور نے حیرت بھرے لہجے میں کہا میں پرنس نہیں ہوں میرے والد کنگ ہے ریاست ڈھم کے کنگ ویسے یار یہ ٹیکسی چلتی بھی ہے یا یہیں کھڑے کھڑے پہن جاتی ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اوہ کیوں نہیں چلتی آپ بتائیں بھی صحیح کہ آپ نے جانا کہاں ہے ٹیکسی ڈرائیور نے اس بار قدر جھل لائے ہوئے لہجے میں کہا بتایا تو ہے جہنم میں لے چلو اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ چھوٹی جہنم میں لے جاؤ یا بڑی میں عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا لیز پرنس آپ مسٹر چارلی کو تفصیل بتا دیں پیچھے بیٹھے ہوئے بلیک زیرو نے مداخلت کرتے ہوئے کہا اوہ حضاحت اچھا پہلے بتا دیا ہوتا تو مسٹر چارلی چپلن چھوٹی جہنم تو کہتے ہیں لارڈ ڈارسن ہاؤس کو اور بڑی جہنم کہتے ہیں ڈیگورا کلب کو اب جو نزدیک ہو وہیں لے چلو عمران نے بقاعدہ وضاحت کرتے ہوئے کہا اور ٹیکسی ڈرائیور بے اختیار ہنس پڑا واقعی آپ دوسر کہہ رہے ہیں میں سمجھانا تھا چلیے میں آپ کو ڈیگورا کلب لے چلتا ہوں ڈیگورا آپ جیسے پرنس سے مل کر واقعی بہت خوش ہوگا چارلی نے ہنستے ہوئے کہا اور دوسرے لمحے ٹیکسی تیزی سے آگے بڑھ گئی ارے واہ یہ تو واقعی چلتی ہے بہت خوب عمران نے مسکراتے ہوئے کہا چلتی نہیں دھوڑتی ہے چارلی نے ایکسی لیٹر کو اور زیادہ دباتے ہوئے کہا اور کار کی رفتار بہت تیز ہوگئی ارے ارے آہستہ چلاؤ مجھے اختلاج کلب کی شکایت ہے ایسا نہ ہو کہ نعرہ گوئی کی انظامیہ کو رنس کے شایانے شان کفن دفن کے انظامات کرنے کے لیے ٹیکس لگانا پڑ جائے عمران نے کہا اور چارلی ایک بار پھر ہنس پڑا لیکن اس نے کار کی رفتار کم نہ کی اور تھوڑی دیر بعد اس نے کار ایک وسی لیکن خوبصورت ایک منزلہ امارک کے کمپاؤنڈ گیٹ میں موڑ دی گیٹ پر ڈیگورا کلب کا سائن بورڈ لگا ہوا تھا امارک کے مین گیٹ کے سامنے دو مسلہ افراج کھڑے تھے چارلی نے گیٹ کے سامنے کار روک دی تو عمران اچھل کر نیچے اترا پچھلی سیٹ سے جوزف جوانا اور بلیک زیرو بھی اتر آئے تھے جوزف نے جلدی سے جیب سے ایک بڑا نوٹ نکال کر ٹیکسی ڈرائیور کی طرف پھینکا تو پھر وہ عمران کے پیچھے چل پڑا جو اب مین گیٹ کی طرف بڑھ رہا تھا بلیک زیرو اور جوانا اس کے پیچھے تھے مسلہ دربانوں نے انہیں آتا دیکھ کر جلدی سے دروازہ کھول دیا شکریہ لیکن ان گندوں میں سے کونسی گولیاں نکلتی ہیں کھٹی یا مٹھی عمران نے دربانوں کے قریب رکھ کر کہا اور پھر اس سے پہلے کے دربان کوئی جواب دیتے وہ اس طرح سر ہلاتا ہوا اندر داخل ہو گیا جیسے اسے جواب مل گیا ہو کلب کا حال خاصا بڑا تھا لیکن اس وقت حال میں صرف چند جوڑے ہی موجود تھے باقی حال خالی پڑا تھا ایک طرف بڑا سا کاؤنٹر تھا جس کے پیچھے ایک نوجوان باقائدہ یونی فارم پہنے کھڑا تھا عمران نے ایک لمحہ رکھ کر بڑے سلسری سے انداز میں حال کو دیکھا اور پھر کندے جھٹکتا ہوا کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا جی فرمائیے نوجوان نے حیرت سے پہلے عمران اور بلیک زیرو کو اور پھر ان کے بیچھے آتے ہوئے کوئی حیکل جوزف اور جوانا کو دیکھتے ہوئے کہا ڈیگورا سے کہو کہ ناراک سے ایک پارٹی آئی ہے لمبے سودے کے لیے عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا اور نوجوان نے سر ہلاتے ہوئے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور ایک نمبر پریس کر دیا ییس دوسری طرح سے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا گیا باس ناراک سے چار افراد پر مشتمل ایک پارٹی آئی ہے کہتے ہیں لمبے سودے کی بات کرنی ہے ان میں سے دو اشیائی ہیں اور دو حبشی کاؤنٹر بائی نے تیز تیز لیکن مطبانہ لہجے میں کہا ٹھیک ہے بھی دو نے دوسری طرف سے کہا گیا اور کاؤنٹر بائی نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ گیا سیڑھیوں چڑھ کر اوپر چلے جائیں باس کا دفتر اوپر ہے کاؤنٹر بائی نے کاؤنٹر کے ساتھ ہی اوپر جاتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور امران سر ہلاتا ہوا سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا چلنا مہو بعد وہ ایک کافی بڑے اور شاندار انداز میں سجے ہوئے دفتر میں پہنکے جس میں موجود ایک بڑی سی میز کے پیچھے ایک عام سی جسامت کا آدمی بیٹھا ہوا تھا لیکن اس کی آنکھوں میں سام کی طرح تیز چمک تھی اس آدمی کے پیچھے دیوار کے ساتھ لگے ہوئے دو آدمی کھڑے تھے ان دونوں کے ہاتھوں میں مشین کرنے تھی بیٹھے ہیں امران اور اس کے ساتھیوں کے اندر داخل ہوتے ہی اس آدمی نے بڑی بینیازی سے ایک طرف پڑے ہوئے سوفوں کی طرف پشارہ کرتے ہوئے کہا بہت بہت شکریہ مسٹر ڈیگورا بڑے دنوں بعد اس قدر آرام دے سوفوں پر بیٹھنا نصیب ہوا ہے امران نے سوفے پر بیٹھتے ہوئے ایسے لہجے میں کہا جیسے واقعی وہ پہلی بار کسی اچھے سوفے پر بیٹھ رہا ہو ڈیگورا نے امران کی بات سن کر ہونٹ بیچ لئے وہ بڑے غور سے امران کے ساتھیوں اور خاص طور پر جوزف اور جوانہ کو دیکھ رہا تھا کیسے آنا ہوا پہلے اپنا تعرف کروائیں ڈیگورا نے خوشک لہجے میں کہا میں نے سنا ہے کہ لارڈ آسن کے ساتھ تمہارے چپکلش چل رہی ہے کیا یہ بات درست ہے امران نے اقلہ سنجیدہ لہجے میں کہا اوہ لیکن تم کون ہو اور کیوں پوچھ رہے ہو ڈیگورا امران کی بات سن کر بری طرح چوک پڑا پہلے بتاؤ کہ میری بات درست ہے امران کا لہجہ اور زیادہ سنجیدہ ہو گیا تمہاری بات درست ہے لیکن اگر تمہارا خیال ہے کہ تم لارڈ آسن کے خلاف کوئی کام لے کر آئے ہو اور وہ کام میں کروں گا تو ایسا نہیں ہوگا اس لیے کلارڈ آسن کے ساتھ میری کل ہی سلا ہوئی ہے کلنر راکھ ہیٹ کی وجہ سے یہ سلا ہو گیا ہے اور ہمارے جمعین معاہدہ ہو گیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے کاموں میں مداخلہ نہیں کریں گے ڈیگورا نے مو بناتے ہوئے جواب دیا گود سلا تو بہت اچھی بات ہے اس طرح کم از کم تمہارا بھرم قائم رہے گا ونہ میں نے سنا ہے کلارڈ آسن کے پاس سپر فائٹرز موجود ہیں امران نے مسکراتے ہوئے کہا یو شٹ اپ تم احمق ہو اس لیے میں تمہاری اس توہین آمیز بات کو نظر انداز کر رہا ہوں ونہ نارا گوئی میں ایسی بات کرنے والے دوسری سانس نہیں لیا کرتے سپر فائٹرز چاہے کتنے ہی طاقتور ہوں گولی کو نہیں روک سکتے ڈیگورا نے پھٹ پڑنے والے لہجے میں کہا اچھا ویری گوڈ ونہ میں سوچ رہا تھا کہ یہ سپر فائٹرز فالات کے بنے ہوئے نہ ہوں اور مجھے سپرز گنے منگوانی پڑے امران نے مسکراتے ہوئے کہا لیکن تم ہو کون تم نے اب تک اپنے مطالی کچھ نہیں بتایا ڈیگورا نے حیرت برے لہجے میں کہا ناراک کے جیگر کو جانتے ہو امران نے مسکراتے ہوئے کہا کیا؟ کیا کہا تم نے جیگر؟ اوہ کہاں ہے جیگر؟ ڈیگورا جیگر کا نام سن کر یک لخت اچھل پڑا اور اس طرح غور سے امران کو دیکھنے لگا جیسے وہ اسے ہی جیگر سمجھ رہا ہو میری جیب میں ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور جیب میں موجود ہاتھ باہر نکالا اور ایک بان لفافہ ڈیگورا کی طرف اچھال لیا لفافہ ڈیگورا کے سامنے میز پر گرا اس نے ایک نظر حیرت سے امران کو دیکھا اور پھر لفافہ اٹھا لیا لفافہ اٹھا کر اس نے اسے کھولا اور اس کے اندر موجود ایک کاغذ نکال کر اسے غور سے پڑھنے لگا کاغذ کے ایک کونے پر کوئی مخصوص مونوگرام چھپا ہوا تھا کاغذ ٹائپ شدہ نہ تھا بلکہ ہاتھ سے لکھا گیا تھا تو یہ بات ہے لیکن مسٹر ڈیگورا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا اس کے انداز میں ہچکچاہٹ سی تھی ہم تو یہ بات ہے لیکن مسٹر ڈیگورا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا اس کے انداز میں ہچکچاہٹ سی تھی پرنس میرا نام پرنس ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا مسٹر پرنس جیگر میرا محسن ہے اور میں اس کی بات نہیں ٹال سکتا اور میں اس کی ہینڈ رائٹنگ بھی پہچانتا ہوں اور اس کا مخصوص مونوگرام بھی اور جیگر نے لکھا ہے کہ تم اس کے محسن ہو اور لارڈ دارسن کے خلاف کام کرنے یہاں نعرہ گوئے آئے ہوئے ہو لیکن ویری سوری میں لارڈ دارسن کے خلاف تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا کیونکہ میرا اس سے معاہدہ ہو چکا ہے مجھے معلوم ہے کہ تم کیوں اس سے معاہدہ کرنے پر مجبور ہوئے ہو اور کیوں اسے توڑنا نہیں چاہتے لیکن مجھے ان باتوں سے کوئی مطلب نہیں اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم یا تمہارے آدمی میرے ساتھ مل کر باقاعدہ لارڈ دارسن کے خلاف کام کرے بس صرف اتنا چاہتا ہوں کہ ایک رہائشی کوٹھی دو نئے مادل کی کاریں اور اسلحہ تم ہمیں مہیا کر دو اور بس امران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا یہ تو ہو سکتا ہے لیکن کیا تم مجھے بتانا پسند کروگے کہ تم اس کے خلاف کیوں کام کرنا چاہتے ہو اور کیا کام کرنا چاہتے ہو ہو سکتا ہے کہ میں بغیر کسی قسم کے تشدد کے تمہارا مسئلہ حال کر دوں ڈیگورا نے کہا لارڈ دارسن نے میرے بہترین دوست کو قتل کرا دیا ہے اور میرے دوست کی روح بغیر انتقام کے بیچین رہے گی اس لئے میں اس سے انتقام لینا چاہتا ہوں اور بس امران نے موہ بناتے ہوئے کہا اوہ تو یہ بات ہے اگر لارڈ دارسن اس بارے میں معذرت کر لے تو پھر ٹھیک ہے ڈیگورا نے کہا ہاں اگر اس کی معذرت سے میرا بہترین دوست زندہ ہو جائے تو مجھے کوئی اتراز نہیں ہے امران نے سرد لہجے میں جواب دیا مطلب ہے کہ تم اس سے علجنے کا فیصلہ کر چکے ہو ٹھیک ہے اب میں کیا کہہ سکتا ہوں بہرحال تم جیگر کا خط لے کر آئے ہو اس لئے میں تمہاری مدد کر دیتا ہوں لیکن اس سے زیادہ کی امید مجھ سے نہ رکھنا ڈیگورا نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور مسٹر ڈیگورا ایک بات میری بھی کان میں ڈال لینا کہ اگر تم نے یا تمہارے کسی آدمی نے ہمارے متعلق لارڈ دارسن کو کوئی اطلاع دی تو پھر جیگر والی بات درمیان سے ختم ہو جائے گی امران کا لہجہ یک لخت بدل گیا دیکھو پرنس مجھے آئندہ کوئی دھمکی نہ دینا جاگر اچھی طرح جانتا ہے کہ میں کس قدر اصول پسند ہوں اس لئے تم فکر نہ کرو اس سپلائی کے بعد میں بھول جاؤں گا کہ میری تم سے کبھی ملاقات ہوئی ہے ڈیگورا نے کہا اور امران نے سر ہلا دیا ڈیگورا نے میز کی دراز کھولی اور اس میں سے ایک چاب بھی جس کے ساتھ ٹیگ منسلک تھا نکال کر امران کی طرف پھینک دی برجر روٹ کوٹھی نمبر آٹھ وہاں تمہارے مطلب کی تمام چیزیں موجود ہوں گی اور بے فکر رہو اس کوٹھی اس میں موجود ٹیلی فون کاروں اور کسی بھی چیز کا کوئی تعلق ڈیگورا سے ثابت نہیں ہو سکے گا اور اس کے ساتھ ہی تم آئندہ ڈیگورا کا نام بھی بھول جاؤ گے ویسے میں تمہیں اتنا ضرور بتا دینا چاہتا ہوں کہ لارڈ آرسن کے سپر فائٹر سے بچ کر رہنا وہ انسان کم اور موت کے پیامبر زیادہ ہیں ڈیگورا نے کہا ہلا دیا اور امران ساتھیوں سمیت اس کے دفتر سے نکلا تھوڑی دیر بعد وہ ڈیگورا کلپ سے باہر تھے باہر نکلتے ہی انہیں ٹیکسی مل گئی برجر روڈ کے پہلے چراہے پر پہنچ کر وہ ٹیکسی سے اتر گئے یہ علاقہ رہائشی تھا اور یہاں سوڑک کے دونے اطراف میں درمیانی قسم کی رہائشی کوٹھیاں موجود تھی ٹیکسی کے آگے بڑھ جانے کے بعد وہ اتمنان سے چلتے ہوئے آگے بڑھتے گئے اور پھر چل نمہوں کے بعد وہ کوٹھی نمبر آٹھ میں داخل ہو چکے تھے کوٹھی کے پورٹ میں واقعی سیارہ کی دو نئے مادل کی کاریں موجود تھیں تاہر تم اسلحہ وغیرہ چیک کر لو میں ذرا فون کر لوں امران نے ڈرائنگ روم میں موجود فون کی طرف بڑھتے ہوئے کہا اور بلیک زیرو سر ہلاتا ہوا کمزرے سے باہر نکل گیا جوزف اور جوانہ ایک طرف پڑے ہوئے سوفوں پر بیٹھ کے تھے امران نے فون کے ساتھ موجود ڈائریکٹری اٹھائی اور پھر اسے کھول کر اس میں سے لارڈ ڈارسن ہاؤس کے نمبر چیک کرنے لگا ڈائریکٹری سے اسے معلوم ہوا کہ لارڈ ڈارسن ہاؤس میں تو پورا ایکسٹین موجود ہے اور ڈائریکٹری میں بھی ایکسٹین نمبر دیا ہوا تھا امران نے مسکراتے ہوئے ڈائریکٹری واپس میز پر رکھی اور ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے لگا ییس لارڈ ڈارسن ہاؤس رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے آواز ابری میرا نام ٹونی ہے اور میں نے لارڈ ڈارسن سے بات کرنی ہے امران نے ٹونی کے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا کہاں سے وہ رہے ہیں آپ دوسری طرف سے پوچھا گیا ناراک سے امران نے جواب دیا ایک منٹ ہول کریں دوسری طرف سے کہا گیا اور پھر چل نمو کی خاموشی کے بعد ایک بھاری سی آواز ابری ییس لارڈ ڈارسن سپیکنگ بولنے والا واقعی لارڈ ڈارسن تھا میں ٹونی بول رہا ہوں جناب وہ آپ سے سودے کی بات کرنی تھی امران نے کہا اوہ مسٹر ٹونی میں تو تمہارا منتظر تھا کیا تم جارڈ سے مل چکے ہو لارڈ کی آواز میں جوش تھا نہیں ابھی میری جارڈ سے بات نہیں ہوئی میں نے سوچا پہلے آپ سے بات کرلوں پھر جارڈ سے بات کروں گا ویسے اگر آپ چاہیں تو جارڈ کو درمیان میں ڈال لے بغیر بھی بات ہو سکتی ہے امران نے کہا ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے میں نے تو رقم دینی ہے اور اپنی مطلوبہ چیز وصول کرنی ہے لارڈ نے جواب دیا تو پھر میں کب آؤں امران نے پوچھا میری طرف سے ابھی آجو میں تو تمہارا منتظر ہوں لارڈ نے جواب دیا اوکے امران نے کہا اور رسیور رکھ دیا بلیک زیرو اس طوران واپس آ چکا تھا خاصی بڑی مقدار میں اسلحہ موجود ہے ہر قسم کا لیکن یہ ڈیگورا سے آپ کی بات چیت بڑے عجیب انداز میں ہوئی ہے بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا ڈیگورا یہاں نارا گوئی کا ایک بڑا گروپ لیڈر ہے اور ہر قسم کے جرائی میں ملوث رہتا ہے چونکہ چارٹر تیارے پر آتے ہوئے ہم اسلحہ وغیرہ لے کر نہ آ سکتے تھے اور پھر یہاں رائش اور کاریں حاصل کرنا خاصہ کٹھن کام تھا اگر زبردستی کی جاتی تو ہو سکتا ہے کہ لارڈ آسن کے آدمیوں کو اطلاع مل جاتی جیگر کے جالی خط کا چکر چلانا پڑا کیونکہ میں نے جو معلومات حاصل کی تھی اس کے مطابق جیگر کا کہا ڈیگورا ٹال نہیں سکتا اور جیگر کو میں اچھی طرح جانتا ہوں اس لئے مجھے جیگر کے جالی خط کا چکر چلانا پڑا امران نے سر ہلاتے ہوئے کہا اب آپ نے کیا پلاننگ بنائی ہے بلیک زیرو نے پوچھا پلاننگ واضح ہے ہمیں لارڈ آس پر حملہ کرنا ہے اور لارڈ آسن اور اس کے پورے گروپ کا خاتمہ کرنا ہے تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ ٹائم جن کو قتل کرنے کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں امران نے خوشک لہجے میں کہا لیکن پھر اس سے پہلے کہ بلیک زیرو اس کی بات کا جواب دیتا اچانک باہر دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز ابری اور وہ سب اچانک ابرنے والی یہ آواز سن کر چونکے ہی تھے کہ یک لخت ایک دیوہ ایکل آدمی جسر سے گنجا تھا دروازے پر نمودار ہوا اس کے چہرے پر بے پناہ سختی تھی اس کے ہاتھ میں مشین گن موجود تھی خبردار ہاتھ اٹھالو ورنہ گنجے نے دھارتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی تین اور آدمی کمرے میں داخل ہو گئے یہ تینوں بھی بالکل اسی کے قدو کامت کے تھے اور اسی طرح ان کے سر بھی گنجے تھے ان سب کی ہاتھوں میں مشین گننے تھی اور پھر امران کے ہاتھ تیزی سے اٹھتے گئے اس کے چہرے پر خوف کے اثار نمائی ہو گئے تھے میں کہتا ہوں سب ہاتھ اٹھالو پہلے گنجے نے چیختے ہوئے کہا اور اس پر بلیک زیرو جوزف اور جوانہ نے بھی ہاتھ اٹھالیے ظاہر ہے امران کے ہاتھ اٹھانے کے بعد انہیں بھی مجبوراً ایسا کرنا پڑا تھا ورنہ جوزف اور جوانہ دونوں کے چہرے پر شدید غصے کے اثار ابر آئے تھے اور جوانہ وہ انتہائی کینا توز نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا باس کو کال کرو نمبر فور اور سچویشن بتاؤ پہلے نے ایک اور گنجے سے مخاطب ہو کر کہا اور اس نے سار ہلاتے ہوئے جیب سے ایک چھوٹا سا ٹرانس میٹر نکالا اور پھر اس کا بٹن دبا دیا ہیلو ہیلو سپر فائٹر فور کالنگ اور اس گنجے نے کہا ییس چیف اٹینڈنگ اور دوسری طرف سے ایک اجنے بھی آواز نہیں دی ہم نے انہیں ٹرپ کر لیا ہے چیف ان میں سے دو ایشیائی اور دو حبشی ہیں اب کیا حکم ہے اور سپر فائٹر فور نے کہا اوہ ایشیائی ہیں بہت خوب انہیں لے کر فورا لارڈ ہارس پہنچ جاؤ خیال رکھنا یہ کوئی شرارت نہ کریں اور دوسری طرف سے کہا گیا شرارت اور سپر فائٹرز کے ساتھ آپ آئندہ ایسے الفاظ نہ کہیں چیف یہ ہماری توہین ہے شرارت کرنی تو ایک طرف ان چوہوں نے شرارت کے بارے میں سوچا بھی تو دوسرے لمحے ان کی روحیں پر واز کر چکی ہوں گی اور نمبر فور نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا اور امران کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہت رنگ گئی ٹھیک ہے تم انہیں لے آو اور انڈ آل دوسری طرف سے کہا گیا اور نمبر فور نے ٹاسمیٹر آف کر کے اپنی جیب میں ڈال لیا چلو اٹھ کر دیوار کی طرف مو کر لو اس بار پہلے والے گنجے نے ان سے مخاطب ہو کر انتہائی کرکھ لہجے میں کہا جج جج جی جی بہتر امران نے بڑے خوفزدہ سے لہجے میں کہا اور پھر جلی سے اٹھ کر اس نے دیوار کی طرف مو کر لیا مجبوراں اس کے ساتھیوں کو بھی اس کی پیروی کرنی پڑی ایک گنجے نے آگے بڑھ کر ان کی تلاشی لی لیکن ان کی جیب میں چونکہ اسلحہ نہ تھا اس لئے ظاہر ہے انہیں مایوسی ہوئی تھی اوکے اب باہر چلو پہلے گنجے نے کہا اور امران مڑا اور پھر اتمنان سے دروازے کی طرح چل پڑا انہیں باہر لاکر ایک بڑی سی ویگن میں جو کہ کٹھی کے بیرونی گیٹ سے کچھ فاصلے پر موجود تھی سوار کر دیا گیا تین گنجے ان کے ساتھ ہی اکوی حصے میں بیٹھ گئے جبکہ وہ نمبر فور ڈرائیونگ سیٹ پر تھا اور ویگن تیزی سے آگے بڑھ گئی امران خاموش بیٹھا ہوا تھا اس کے تیرے سے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ذہنی طور پر کسی الجن کا شکار ہو تقریباً آدھے گھنٹے کے مسلسل سفر کے بعد ویگن رک گئی اور پھر اکوی دروازہ کھول کر تینوں گنجے باہر نکلے اور انہیں امران اور اس کے ساتھیوں کو باہر آنے کے لئے کہا امران جب باہر آیا تو اس نے دیکھا کہ ویگن ایک شاندار محل کے پورچ میں کھڑی تھی اور وہاں ان گنجوں کے علاوہ بھی چار مسلسل افراد موجود تھے ویگن سے اتار کر انہیں ایک رہداری سے گزار کر وہ ایک بڑے سے حال کمرے میں پہنچے دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑے ہو جاؤ پہلے والے گنجے نے انہیں حکم دیتے ہوئے کہا اور امران اور اس کے ساتھی حال کی اکبی دیوار کے ساتھ کتار بنا کر کھڑے ہو گئے چاروں گنجے دروازہ کی دونوں سائیڈوں پر کھڑے ہو گئے چال نمہوں بعد دروازہ کھلا اور ایک دہر امر آدمی اندر داخل ہوا اس کی آنکھوں پر سنہر رنگ کا نفیس چشمہ تھا اور جسم پر انتہائی قیمتی کپڑے کا سوٹ اس کے پیچھے ایک گینڈے نمہ آدمی اندر داخل ہوا اس کا چہرہ لمبوترہ تھا اور سر کے بال اس طرح کھچڑی بنے ہوئے تھے جیسے ان میں کبھی کنگی استعمال نہ کی گئی ہو البتہ اس کی پیشانی چوڑی اور آنکھوں میں تیز چمک تھی امران پیچھے آنے والے آدمی کو دیکھ کر چونک پڑا اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے حیرت کے آثار ابرے لیکن دوسرے ہی لمحے اس کا چہرہ ایک بار پھر سپاٹ ہو گیا تو یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے ٹونی بن کر فون کیا تھا چشمے والے نے امران ارس کے ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور اس کی آواز سے ہی امران پہچان گیا کہ یہ لارڈ آسن ہے ہاں اور دیکھو اب یہ لوگ کیسے چوہے دانوے آن پھنسے ہیں پیچھے آنے والے نے کہا اور امران اس کی آواز بھی پہچان گیا یہ اسی چیف کی آواز تھی جس سے ان گنجوں کی ٹرانس میٹر پر بات ہوئی تھی گڈ کنر راکھ ایڈ تم نے واقعی انتہائی ذہانت سے کام لیا ہے لیکن انہیں زندہ یہاں لے آنے سے تمہارا کیا مقصد تھا لارڈ آسن نے قدر حیرت برے لہجے میں کنرل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا میں صرف دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں اور جس قدر اتمنان سے یہ لوگ پکڑے گئے ہیں اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کم از کم پاکشیا سیکرٹ سرویس کے آدمی نہیں ہے کنر راکھ ایڈ نے مو بناتے ہوئے کہا کیا مطلب یہ ایشیائی ہیں تو ظاہر ہے اگر یہ واقعی پاکشیا سیکرٹ سرویس کے آدمی ہوتے تو پھر اب تک وہ کچھ ہو چکا ہوتا جس کا شاید تم تصور بھی نہیں کر سکتے یہ سیدھے سادھے کوئی اور لوگ ہیں اور ہو سکتا ہے کہ یہ اس نواب شان و دولہ کے ملازم وغیرہ ہوں کنرل راکھ ایڈ نے اس طرح سار ہلاتے ہوئے کہا جیسے اسے اپنی بات پر مکمل یقین ہو کنرل تم الچی ہوئی باتیں کر رہے ہو کھل کر بات کرو لارڈ آسن نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا یہ بات تمہاری سمن میں ابھی نہیں آئے گی بہرحال تم نے ان سے کوئی بات چیت کرنی ہو تو کر لو ونہ میں ان کے خاتمے کا آرڈر دے رہا ہوں کنرل راکھ ایڈ نے کہا میں نے کیا بات کرنی ہے خامخواہ وقت ضائع ہو رہا ہے ختم کراؤ انہیں لارڈ آسن نے مو بناتے ہوئے کہا ٹھہرو کیا واقعی تمہیں ٹونی والے نقشے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اچانک امران بول پڑا اور اس کی بات سن کر کنرل اور لارڈ دونوں چونک پڑے کیا مطلب کس نقشے کی بات کر رہے ہو کنرل راکھ ایڈ نے تیز لہجے میں کہا جس نقشے کے بارے میں ٹونی نے تم سے بات کی تھی امران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا اقواس مت کرو ہمیں معلوم ہے کہ ٹونی پاکیشیا کے ہسپتال میں شدید زخمی ہے لارڈ آسن نے انتہائی غسیلے لہجے میں کہا تو پھر اس سے کیسے ثابت ہو گیا کہ ٹونی کی بات غلط ہے امران نے کہا تم کیا کہنا چاہتے ہو دیکھو ہمیں ڈاج دینے کی کوشش نہ کرنا ورنہ تمہاری موت نہایت عبرتناک ہوگی کنرل راکھ ایڈ نے تیز لہجے میں کہا مجھے ڈاج دینے کی کیا ضرورت ہے میں تو سیدھے سادھے سودے کی بات کرنے آیا ہوں تم نے ٹونی سے یا جو بھی اس کے جگہ بات کر رہا تھا اسے دس لاکھ ڈالر میں نقشے کا سودہ کیا تھا رقم دو اور اپنا مال وصول کرو بات ختم امران نے تیز لہجے میں کہا تم ٹونی کو کیسے جانتے ہو لارڈیس نے حیرت برے لہجے میں کہا مجھے اس کو جاننے کی کیا ضرورت تھی اس نے جب فون کیا اور تم سے باتشت کی تو میں وہی موجود تھا وہ جس کے پاس ٹھہرا ہوا تھا وہ میرا واقف تھا دس لاکھ ڈالر بڑی رقم ہے چنانچہ اس آدمی سے وہ نقشہ ہم نے گلوا لیا اور ہم یہاں آگئے اس آدمی نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ تم اسے نہیں جانتے اس لئے میں نے سوچا کہ چکر میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے اس لئے میں نے یہاں پہنچتے ہی ٹونی کی آباد میں تمہیں فون کیا تم نے نہ جانے کیسے طرح ہمیں اتنی جلدی ٹریس کر لیا ابھی تمہارے یہ سپر فائٹر پہنچ گئے اور ہمیں یہاں لے آئے باقی کیا چکر ہے مجھے اس کا علم نہیں ہے البتہ وہ نقشہ اور کاغذات میرے پاس موجود ہیں امران نے موں بناتے ہوئے کہا تمہارا نام کیا ہے کلنر راکھر نے امران کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا میرا نام فیاض ہے اور میرا تعلق پاکیشیا کے ایک زیر زمین گروپ سے ہے امران نے جواب دیا تم پاکیشیا کے علی امران کو جانتے ہو کلنر نے پوچھا علی امران وہ کون ہے میں تو نہیں جانتا اور نہ ہی ہم نے یہ نام زیر زمین دنیا میں سنا ہے امران نے جواب دیتے ہوئے کہا اچھا کہاں ہے وہ نقشہ نکالو کلنر راکھر نے کہا نقشہ نہ صرف موجود ہے بلکہ محفوظ بھی ہے اور یہ بھی سن لو کہ اگر تم لوگوں نے جبرن نقشہ حاصل کرنے کی کوشش کی تو نہ صرف تمہیں ناکامی ہوگی بلکہ نقشہ خود بخود روسیا کے ایک ایجنٹ کے پاس پہنچ جائے گا گو انہوں نے ہمارے باس کو بیس لاکھ ڈالر کی آفر کی تھی لیکن ہمارا باس بہت اصول پسند آدمی ہے اس نے کہا ہے کہ چونکہ پہلے سودا لارڈ ڈارسل سے ہو چکا ہے اس لئے پہلی ترجیل لارڈ کی ہی ہوگی ہاں اگر لارڈ خریدنا نہ چاہے تو پھر دوسری پارٹی سے سودا ہو جائے گا اگر تم ثبوت چاہتے ہو تو میری جیب میں ان کاغذات کی کاپی موجود ہے جو اس نقشہ کے ساتھ تھے تم انہیں دیکھ کر تسلی کر سکتے ہو امران نے کہا اچھا کہاں ہیں وہ کاغذات کرنل کے بولنے سے پہلے لاڈ ڈارسل بول پڑا اور امران نے کاغذ کی اندرونی سائٹ کا ایک طرف سے باہر نکلا ہوا دھاگہ زور سے کھینچا اور اس سائٹ کا اسطر ایک سائٹ سے کھل گیا اور امران نے دو انگلیاں اندر ڈال کر چند کاغذات کھینچے اور ہاتھ میں لے لئے اس سے کاغذ لے لو نمبر فور کرنل راکھر نے ان کے قریب موجود گنجے سے مخاطب ہو کر کہا اور اس گنجے نے آگے بڑھ کر کاغذات امران کے ہاتھ سے لے لئے اور پھر لا کر اس نے لارڈ کے ہاتھ میں دے جئے لارڈ اور کرنل دونوں کاغذات پر جھک گئے وہ کافی دیر تک انہیں دیکھتے رہے اور پھر لارڈ نے ایک طویل ساس لیا ٹھیک ہے یہ بالکل وہی تحریر ہے جیسی ڈائری میں تھی اس کا مطلب ہے کہ واقعی اصل نقشہ اور ہے لارڈ نے ایک طویل ساس لیتے ہوئے کہا اور کرنل راکھر کی آنکھوں میں بھی چمک کبرائی لیکن اس آدمی نے ٹونی بڑھ کر کال کیوں کی اور پھر جارڈ کی مورفت وہ براہ راست بھی تو اپنے حوالے سے بات کر سکتا تھا اسے کیا ضرورت تھی چکر دینے کی کرنل راکھر نے ہونٹ بیچتے ہوئے الجے ہوئے لہجے میں کہا وہ جو ٹونی تھا یا کوئی اور بہرحال ایکریمین ہی تھا اب اس کی بدبختی تھی کہ اس نے میری موجودگی میں یہ ساری بات کی میں بھلا ایسے موقع کو کیسے ہاتھ سے جانے دیتا چنانچہ وہ آدمی جس کے پاس وہ ٹھہرا ہوا تھا اور وہ خود بھی اپنی جہاں سے ہاتھ دو بیٹھے اور نقشہ ہمارے پاس آ گیا میں نے نقشہ باس کو پیش کیا اور ساری بات سنا دی جس کے نتیجے میں ہم کاغذات کی یہ فوٹو کاپی ثبوت کے طور پر سار لے کر یہاں آ گئے اور بعض کے پاس اصل کاغذات موجود ہیں امران نے جواب دیا ہاں تو پھر نقشہ کیسے ہمیں مل سکتا ہے اور رقم کہاں دینی ہوگی چلنا میں خاموش رہنے کے بعد لاڈارسن نے کہا یہاں تو کسی صورت بھی نہیں ہو سکتا اس لیے کہ تم لوگوں نے جس انداز میں ہمیں اغوا کیا ہے اس سے صورتحال اعتماد والی نہیں رہی اب یہ تو ہو سکتا ہے کہ تم رقم لے کر ہمارے ساتھ چلو تمہارے آدمی بے شک ہماری نگرانی کریں لیکن دور سے میں فون کر کے باس کو کہیں کال کروں گا اس کے بعد کسی بھی کھلی جگہ پر لینڈین مکمل ہو سکتا ہے تمہارا مال تمہارے پاس اور ہم رقم لے کر واپس پاکشیاں چلے جائیں گے امران نے جواب دیا میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ کرنل راکھر نے فوراں ہی آفر کرتے ہوئے کہا ٹھیک ہے ہمیں تو رقم سے مطلب ہے کوئی بھی چلے امران نے سر ہلابتے ہوئے کہا اوکے کرنل تم ان کے ساتھ جاؤ سپر فائٹرز اور باقی تنظیم دور سے نگرانی کرے گی اگر انہوں نے کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی تو پھر ان کی اپنی بدبختی ہوگی ونہ لارڈارسن بات کا پکا ہے رقم انہیں دے کر نقشہ لے کر واپس آ جانا لارڈارسن نے کہا ہمیں کسی حرکت کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں تو بس رقم چاہیے امران نے کہا اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ تم نے اس نقشہ اور کاغذات کی کاپیا کرا رکھی ہو اور ہم سے رقم حصول کرنے کے بعد تم اسے روسیہ ہی ایجنٹوں کے پاس فروخت کر دو کلنر راکھر نے کہا تمہاری بات دوسر ہے ہم نے ایسا سوچا بھی تھا کیونکہ بہرحال رقم کا لالت کسے نہیں ہوتا لیکن اس نواب نے جس کاغذ پر وہ نقشہ بنایا ہے وہ خاص قسم کا کاغذ ہے ہمیں کاغذ بنانے والے نے بتایا کہ اگر اس کی کاغذ بنانے کی کوشش کی گئی تو یہ کاغذ بھی نہ اترے گی اور یہ کاغذ بھی واش ہو جائے گا البتہ یہ کاغذات عام سے تھے اس لئے ہم نے اس کی کاغذ بنوالی اور ہم دس لاکھ ڈالر کی رقم تو نہ گلوا سکتے تھے اس لئے اس کی کاغذ بھی نہیں بنوائی گئی امران نے مو بناتے ہوئے کہا جب تم رقم کے لالت کی بات کر رہے ہو تو پھر تم نے بیس لاک ڈالر لے کر روسیہی ایجنٹوں کو کیوں اسے نہیں دیا کلنر راک ہر نے کہا اصل بات بتاؤں تم لوگ ہماری طرح کے ہو جبکہ وہ لوگ ایجنٹ ٹائپ کے سرکاری لوگ ہیں اس لئے باس نے کل کسی مسئیبت میں پھنسنے سے بہتر یہی سمجھا کہ تم سے بات تیہ ہو جائے ہاں مجبوری کی بات دوسری تھی امران نے کہا اوکے چلو کہاں چلنا ہے فون یہی سے کر لو کلنر راک ہر نے کہا نہیں ہم راستے میں کسی بھی پبلک فون سے بات کریں گے امران نے کہا اوکے آؤ کلنر راک ہر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے سپر فائیڈرز کو باہر جانے کے لئے کہا اور وہ چاروں خاموشی سے باہر چلے گئے امران مسکراتا ہوا آگے بڑھا اور پھر کمرے سے نکل کر وہ کلنر راک ہر اور لاڈاسن کے ساتھ چلتے ہوئے دوبارہ پورچ میں آگئے اس کے بعد کلنر نے رکم کا بیک لیا اور ایک بڑی سی کار میں امران اور اس کے ساتھیوں کو بٹھایا گیا امران اسے خود ڈرائیو کر رہا تھا جبکہ دوسری کار میں کلنر راک ہر تھا ڈرائیور البتہ کوئی اور تھا اور دونوں کاریں ایک دوسرے کے پیچھے چلتی ہوئی لاڈاسنہ اس کے بڑے گیٹ کی طرف بڑھنے لگی امران کے ساتھ ہی مسلسل خاموش تھے جبکہ امران کے لبوں پر مسکراہ رین گئی تھی لاڈاس کے بڑے گیٹ سے باہر نکلتے ہی بلیک زیرو نے کچھ کہنے کے لیے مو کھولا ہی تھا کہ امران نے ہونٹو پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کے لیے کہا اور بلیک زیرو نے جلدی سے مو بند کر لیا لاڈاسن بڑے بیچینی کے عالم میں وسیع و عریض کمرے میں ٹہر رہا تھا اس کے چہرے پر شدید استراب کے آثار نو آیا تھے کہ یکلہ دروازہ کھلا اور وکی اندر داخل ہوا کیا ہوا مل گیا نکشہ لاڈاسن نے چونک کر کہا معلوم نہیں جناب یہاں سے نکلتے ہی ابھی کچھ فاصلہ تیہ ہوا تھا کہ چیف نے ان لوگوں کی کار رکھوائی اور پھر ان سے کہا کہ ایسے کاموں میں اعتماد ضروری ہے اس لیے وہ اکیلے ان کے ساتھ جائیں گے پھر انہ نے مجھے سپر فائٹر کے ساتھ وہیں رکھنے کے لیے کہا اور خود کار لے کر ان کے پیچھے چلے گئے جاتے ہوئے ہمیں انہوں نے سرگوشیانہ انداز میں کہا تھا کہ اگر ضرورت پڑی تو وہ سپیشل ٹرانس میٹر پر ریڈ کارشن دیں گے چنانچہ ہم وہیں رک گئے اور دونوں کاریں آگے چلی گئیں لیکن کافی دیر بعد ریڈ کارشن کی بجائے چیف کی کال آ گئی کہ انہوں نے نقشہ حاصل کر لیا ہے اور وہ واپس آ رہے ہیں چنانچہ ہم انذار کرتے رہے لیکن ابھی تک وہ واپس نہیں لوٹے اس پر میں نے سوچا کہ آپ سے مزید ہدایات لے لی جائیں وکی نے موتبانہ لہجے میں کہا کیا مطلب کارنر راکھر نے نقشہ حاصل کر لیا لیکن ابھی تک وہ واپس نہیں آئے وہ کہاں رکھ سکتے ہیں لارڈ آرسن نے کہا اور پھر اس سے پہلے کہ وکی کوئی جواب دیتا اچانک ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور لارڈ آرسن نے ریسیور اٹھا لیا ییس لارڈ آرسن نے تیز لہجے میں کہا کارنر راکھر صاحب سے بات کیجئے آپریٹر نے کہا اور لارڈ آرسن چوک پڑا اوہ ییس لارڈ آرسن نے تیز لہجے میں کہا ہیلو لارڈ میں کارنر راکھر بول رہا ہوں دوسری طرح سے کارنر راکھر کی آواز نہیں دی اوہ کرنر تم کہا رہ گئے ہو میں انتہائی بیچینی سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں لارڈ آرسن نے انتہائی تیز لہجے میں کہا سوری لارڈ تمہیں انتظار کرنا پڑا لیکن یہ انتظار دو چار روز اور لمبا ہو جائے گا کیونکہ جب تک میں نارات نہ پہن جاؤں کارنر راکھر کو کیسے رہائی نہیں مل سکتی اور جب تک اس قریب کو رہائی نہ ملے وہ تم تک نہیں پہن سکتا دوسری طرف سے ہنستے ہوئے کہا گیا کیا؟ کیا مطلب؟ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ لارڈ آرسن نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا ارے ارے لارڈ اتنے زور سے مچ ہی خو یہ تمہارے وقار کے خلاف ہے اور سنو تم نے میری ذہانت کی تعریف کی تھی اس لئے میں نے سوچا کہ فون کر کے تمہیں بتا دوں کہ ٹاشم جیسے قیمتی دھات کو حاصل کرنا تم جیسے تھرڈ ریڈ بدماشوں کا کام نہیں ہے یہ حکومتوں کے معاملے ہیں اور مجھے خوشی ہے کہ ایکریمیا اس دور میں آگے نکل گیا ہے اور ہاں یہ بھی بتا دوں کہ وہ پہلا نقشہ اور اس کی کاپی بھی میری ہی پاس ہے اس لئے تمہارے حق میں بہتر یہی ہے کہ تم اصل کرنے راک ہیٹ کے ساتھ مل کر کہیں جنگل میں ہیرن وغیرہ کا شکار کھیل لو باقی ویسے اتنا بتا دوں کہ میرا نم سوبرز ہے اور سوبرز ایکریمیا ٹاپ سیکرٹ ایجنسی کا سپیشل ایجنٹ ہے بائے بائے دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا ہیلو ہیلو آپریٹر لارڈ آسن نے رابطہ ختم ہوتے ہی بری طرح چیختے ہوئے کہا یس باس دوسری طرف سے آپریٹر کی سہمی ہی آواز سنائی دی معلوم کرو یہ فون کہاں سے کیا گیا ہے فوراں ابھی ایک سیکنڈ میں لارڈ آسن کے چہرہ غصے کی شدت سے بری طرح مسخ ہو چکا تھا وہ اس طرح نات پیس رہا تھا جیسے اگر یہ سوبرز جو اتنے دنوں تک کنر راک ہٹ بنا اسے بے وکوف بناتا رہا اگر اس کے سامنے آ جائے تو وہ اس کی گردن اپنے دانتوں سے چبا ڈالے سر یہ فون نعرہ گوئی کے شمال میں واقع کسی پبلک فون بوچ سے کیا گیا ہے چلے ہوں بعد آپریٹر نے جواب دیا اور لارڈ آسن نے ریسیور اس طرح کریڈل پر پٹھا جیسے قصور اسی ریسیور کا ہو ہم یہ سوبر سمجھتا ہے کہ میں تھرڈ کلاس بدماش ہوں میں اس سے بتاؤں گا کہ میں کیا ہوں لارڈ آسن نے گھراتے ہوئے کہا اور اسی لمحے اس کی نظریں ایک طرف کھڑے وکی پر پڑ گئیں جو خاموش کھڑا ہوا تھا لارڈ آسن وکی کو اس طرح دیکھنا لگا جیسے اسے پہچانے کی کوشش کر رہا ہو باس حکم دیجئے وکی نے لارڈ آسن کو اپنی طرف اس طرح گھور کر دیکھتے ہوئے مکلائے ہوئے انداز میں کہا تم ابھی میرے حکم کے انظار میں ہو فوراں مکمل تنظیم کو حرکت میں لے آو اور اس سوبرز یا کندر راکھ ایڈ جہاں بھی وہ ہو زندہ یا مردہ میرے سامنے لے آو اور سنو اگر تم اس میں ناکام رہے تو میں سب کو اپنے ہاں سے گولی مار دوں گا لارڈ آسن نے پاگلوں کے سے انداز میں چیختے ہوئے کہا اور وکی سر ہلاتا ہوا اس طرح مڑ کر بھاگا جیسے موت اس کے تاقب میں ہو اوہ کس قدر ہماکت ہوئی ہے مجھ سے اوہ کاش ذرا سا میں نے غور کر لیا ہوتا مجھے بار بار شک تو پڑتا تھا لیکن کاش کہ مجھے معلوم ہوتا کہ یہ کرنل کی بجائے ایکریمین ایجنڈ ہے اوہ سب کچھ ٹوک گیا میں اسے کچھا چبا جوں گا لارڈ آسن نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا وہ بار بار مٹھیاں بھیچ رہا تھا اس کی آنکھوں سے شولے نکر رہے تھے لیکن وہ بے بس تھا اور اس وقت سوائب اڑھ بڑھانے کے وہ کر بھی کیا سکتا تھا امران اتمنان سے کار چلاتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا آگے بڑھتا چلا گیا کنر راک ہیڈ کی کار اس کے پیچھے تھی اور اس سے پیچھے کچھ فاصلے پر دو اور کارے بھی آ رہی تھی یہ شاید ان سپر فائٹرز کی تھی جنہیں نگرانی کے لیے بھیجا گیا تھا ابھی وہ لارڈ ہاؤ سے کچھ فاصلے پر ہی پہنچے تھے کہ امران والی کار کا ٹرانس میٹر جاگ اٹھا ہیلو ہیلو مسٹر فیاض میں کنر راک ہیڈ بور رہا ہوں اور کنر راک ہیڈ کی تیز آواز ڈیش بورڈ میں پھر ٹرانس میٹر سے ابری اب کیا ہو گیا ہے کنر راک ہیڈ اور امران نے مو بناتے ہوئے کہا اپنی کار روک لو میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہارے ساتھ ہی بیٹھ کر جاؤں گا اور دوسری طرح سے کنر راک ہیڈ نے جواب دیا اور امران کے لبوں پر مسکراہر رنگنے لگی ٹھیک ہے ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے اور امران نے جواب دیا اور پھر کار ایک سائٹ پر کر کے روک دی چال لمحوں بعد کنر کی کار بھی ان کے پیچھے آ کر رک گئی اور کنر راک ہیڈ کار سے اتر کر اس کے ڈرائیور کو کچھ کہتا رہا پھر تیزی سے امران کی کار کی طرح بڑھایا اس کے ہاتھ میں بریف کیس موجود تھا تم پیچھے چلے جاؤ اور کنر صاحب کو آگے بیٹھنے دو امران نے سائٹ سیٹ پر بیٹھے ہوئے بلیک زیرو سے مخاطب ہو کر کہا اور بلیک زیرو دروازہ کھول کر نیچے اترا اور پچھلی سیٹ پر جوزف اور جوانہ کے ساتھ بیٹھ گیا کنر راک ہیڈ دروازہ کھول کر اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا اس نے بریف کیس اپنی ٹانگوں کے سامنے رکھ لیا اس کے ساتھ ہی امران نے کار آگے بڑھا دی جبکہ پچھلی کار اپنی جگہ پر رکھی رہی اور اس کے پیچھے آنے والی دونوں کارے بھی رک گئی تھی امران نے کنرل سے کوئی بات نہ کی اور تیزی سے کار چلاتا ہوا نعرہ گوئی کی طرف بڑھتا گیا تم یہ لیندین کہاں کرنا چاہتے ہو کنرل نے یک لخت امران سے مخاطب ہو کر کہا جہاں آپ کو سہولت ہو کنرل امران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو پھر نعرہ گوئی داخل ہونے سے پہلے شمالی طرف جانے والی سڑک کی طرف کار موڑ دو وہاں ایک فارم ہے جہاں فون بھی موجود ہے تم فون کر کے اپنے باس کو وہیں بلا سکتے ہو کنرل نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا ٹھیک ہے مجھے کوئی اطراز نہیں ہے امران نے جواب دیا اور پھر تھوڑا آگے جانے کے بعد اس نے کنرل کی ہدایت پر کار شمالی طرف جانے والی ایک سائیڈ روڈ پر موڑ دی اور اسے تیزی سے آگے بڑھاتا گیا تھوڑی دور جانے کے بعد اسے ایک فارم کی امارت نظر آگئی اس فارم میں چلو کنرل نے فارم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور امران نے سر ہلا دیا اور چلنا مہو بعد کار فارم کے بند فارٹک کے سامنے پہنچ گئی دو بار لانگ اور ایک بار شارٹ ہارن دو کنرل نے کہا اور امران نے اس کی ہدایت کے مطابق ہارن بجائے تو فارٹک کی چھوٹی کھڑکی کھولی اور ایک لمبا تڑنگا مسلح آدمی باہر آیا اس کے ہاتھ میں مشین گن تھی فارٹک کھولو جولی کنرل راکھ ہیڈ نے کھڑکی سے سر باہر نکالتے ہوئے تحکمانہ لہجے میں کہا یس باس جولی نے کہا اور واپس کھڑکی میں غائب ہو گیا چلنا مہو بعد فارٹک کھول گیا اور امران کار اندر لیتا گیا فارم کے وسیع اور اس لان میں ایک سائٹ پر ایک چھوٹا لیکن تیز رفتار ہیلیکاپٹر موجود تھا وہ آدمی پھارٹک بان کر کے واپس آ گیا تھا آؤ میں تمہیں فون کراؤں کنرل نے کار سے نیچے اترتے ہوئے کہا اور امران اور اس کے ساتھی بھی کار سے نیچے اترائے فارم میں جولی کے علاوہ اور کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا تھا اور وہ بھی کنرل کے اشارے پر باہر برامدے پر ہی روک گیا امران اپنے ساتھیوں سمیت فارم کے ایک بڑے کمرے میں آ گیا جہاں ایک طرف ٹیلی فون رکھا ہوا تھا یہ لو بلاو اپنے باس کو کنرل نے ٹیلی فون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور امران فون کی طرف بڑھ گیا اس نے ریسیور اٹھایا اور پھر واپس رکھ دیا کیا ضرورت ہے اسے بلانے کی رقم تمہارے پاس ہے اور نقشہ میرے پاس امران نے واپس مڑتے ہوئے مسکرا کر کہا کیا مطلب کیا نقشہ تمہارے پاس ہے لیکن پھر تم نے یہ باس کا چکر کیوں چلایا تھا کنرل راکھر نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا اب میں اتنا بھی احمق نہیں ہوں کنرل کہ وہیں لار ہاؤس میں ہی نقشہ کی موجودگی کا اقرار کر لیتا پھر نہ تو رقم ملتی اور نہ ہی ہماری ہڈیاں امران نے مسکراتے ہوئے کہا اوہ ییس ٹھیک ہے کہاں ہے وہ نقشہ نکالو کنرل راکھر نے تیز لہجے میں کہا پہلے یہ رقم والا بیگ میرے ساتھی کو دے دو امران نے کہا اوہ تم خاصے بے اعتبار قسم کے آدمی ہو ییلو گن لو پوری رقم ہے کنرل راکھر نے ہونٹ بیچتے ہوئے بریف کیس بلیک زیرو کی طرح بڑھا دیا بلیک زیرو نے بریف کیس لے کر اسے کھولا تو اس میں بڑی مالیت کے نوٹوں کی گڑیاں بھری ہوئی تھی ٹھیک ہی ہوں گی ییلو نقشہ اور کاغذات امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر اس نے کوٹ کے اسی پھٹے ہوئے اسٹر میں انگلیاں ڈالیں اور اندر سے تہہ شدہ کاغذات باہر نکال لئے اور انہیں کنرل کی طرح بڑھا دیا کنرل راکھر نے جلدی سے کاغذات جھپٹے اور انہیں کھول کر دیکھنے لگا اس کی آنکھوں میں تیز چمک کو بھرائی تھی لیکن تم تو کہہ رہے تھے کہ نقشہ ایسے کاغذ پر بنا ہوا ہے جس کی کاپی نہیں ہو سکتی جبکہ یہ تو عام کاغذ پر بنا ہوا ہے کنرل نے نقشہ کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا کنرل وہ نواب کوئی سیکرٹ سرویس ایجنٹ تو نہ تھا کہ اس قسم کے کاغذات اس کے پاس موجود ہوتے سیدھا سادھا نواب تھا اس نے تو سیدھے سادھے کاغذ پر ہی نقشہ بنانا تھا ویسے یقین کرو کہ اس کی کوئی کاپی نہیں منائے گئی وہاں تو میں نے جان چھڑانے کے لئے کہہ دیا تھا ویسے بھی لمبے چکر میں پڑھنے کے ہم قائل نہیں ہیں اور نہ ہمارا تعلق کسی روسیا ہی ایجنٹ سے ہے ہم تو عام سے لوگ ہیں یہ بات میں نے صرف شہر دینے کے لئے کہی تھی امران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اوکے ٹھیک ہے تم نے رقم وصول کر لی اب تم جا سکتے ہو کنرل نے سارے لاتے ہوئے کہا نقشہ اور کاغذات اس نے جیب میں رکھ لیا تھے ہم اب یہ کار نہیں لے جا سکتے کیونکہ ہو سکتے ہیں تمہارے آدمی کار پر چڑھ دوڑیں اور پھر نقشہ بھی اور رقم بھی جائے تم ایسا کرو ہمیں اس ہیلیکاپٹر پر شہر چھوڑ دو امران نے کہا نہیں ایسا نہ ممکن ہے یہ ہیلیکاپٹر ٹو سیٹر ہے تم اگر کار پر نہیں جانا چاہتے تو پیدل چلے جاؤ کنرل راکھر نے تیز لہنچے میں کہا اوکے بہرحال اس کار سے پیدل جانا ٹھیک رہے گا آؤ دوستو ہمارا کام ختم ہو گیا امران نے کہا اور واپس دروازے کی طرح مڑ گیا کنرل بھی ان کے ساتھ ہی باہر آیا جولی انہیں جانے دو کنرل نے مشین گن بردار آدمی سے کہا اور اس نے سر ہلا دیا اچھا کنرل ہمیں اجازت گوڈ بائی امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور کنرل نے سر ہلا دیا امران تیز تیز قدم اٹھاتا پھارٹر کی طرح بڑھتا گیا بلیک زیرو بریف کیس اٹھائے اس کے پیچھے اور جوزف اور جوانہ ان دونوں کے پیچھے چالتے ہوئے جلد ہی پھارٹر کی چھوٹی کھڑکی سے باہر آگئے آؤ بھئی اب ذرا پیلل مارچ ہو جائے امران نے باہر لکل کر مسکراتے ہوئے کہا یہ آخر آپ کیا کر رہے ہیں میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا بلیک زیرو نے ہونٹ چوباتے ہوئے کہا تمہاری سمجھ تو دانش منزل کی کرسی تک ہی محدود ہو گئی ہے بھئی نقشہ ہم نے دے جیا ہمارے لئے فضول تھا اور رقم لے لی اس رقم سے ہمارے آنے جانے کے اخراجات کے ساتھ ساتھ مسمہ عجبین کے زخموں کا معافضہ اور اس کے محل میں جو توڑ پھوڑ ہوئی ہے اس کی مرمت کے اخراجات سب آسانی سے پورے ہو جائیں گے امران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا لیکن اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے سڑک چھوڑ کر ایک طرف موجود درختوں کے گھنے جھنٹ کی طرح بڑھنے لگا ادھر کہا جا رہے ہیں بلیک زیرو نے چونکر کہا ابھی یہاں سے کرنر راکھٹ صاحب عرف سوبرز نے جانا ہے اور وہ بھی ہیلی کاپٹر پر اس لئے ہم اس دوران ذرا درختوں کے اس جھنٹ میں آرام کریں گے امران نے مسکراتے ہوئے کہا کیا کہہ رہے ہیں سوبرز بلیک زیرو نے چونکر پوچھا جی ہاں جناب تاہر صاحب یہ کرنر راکھٹ صاحب اصلی نہیں ہے یہ ایک کریمین سیکر ایجنسی کا سپیشل ایجنڈ سوبرز ہے امران نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا اور بلیک زیرو کا موں کھلے کا کھلے رہ گیا وہ اس وقت تک درختوں کے اس گھنے جھنٹ میں پہنچ گئے تھے اسی لمحے امران کی جیب سے ٹو ٹو کی آوازیں ابری اور امران نے جلدی سے اس کوٹ کے اندر بنی ہوئی چھوٹی جیب سے ایک پتلی سی پتی باہر نکال لی اور اس کا ایک کونہ ذرا سا مور دیا ٹو ٹو کی آوازیں اس پتی سے نکل رہی تھی پتی کا کونہ مورتہی اس میں سے ایک آواز ابری یہ کرنر راکھٹ کی آواز تھی ہیلو لارڈ میں کرنر راکھٹ بو رہا ہوں پتی میں سے کرنر راکھٹ کی آواز بڑے واضح طور پر سنائے دے رہی تھی اوہ کرنر تم کہا رہ گئے ہو میں انتہائی بیچانی سے تمہارا انذار کر رہا ہوں لارڈ دارسن کی تیز آواز پتی میں سے ابری اور پھر ان کے درمیان ہونے والی گفتگو امران اور بلیک زیرو دونوں واضح طور پر سنتے رہے جب آواز آنی بند ہوئی تو امران نے مسکراتے ہوئے پتی کو دوبارہ مڑا اور اسے جیب میں رکھ لیا اوہ آپ کو کیسے پتا چلا کچھ مجھے بھی تو بتائیں یہ کیا جیبو غریب کھیل ہے بلیک زیرو کے لہچے میں اور چہرے پر شدید حیرت تھی سنو مجھے واقعی معلوم نہ تھا کہ کرنر راک ہیڈ کے میک اپ میں سوبرز ہے اور اس وقت تک میرا پروگرام کچھ اور تھا لیکن جیسے ہی اس حال میں کرنر راک ہیڈ داخل ہوا میں اسے دیکھتے ہی پہچان گیا کہ وہ سوبرز ہے حالانکہ اس کے چہرے پر میک اپ تھا اور میں اس کرنر راک ہیڈ کو پہلے سے جانتا نہ تھا اس لیے میرے لئے وہ صرف میک اپ تھا اس سوبرز کی ایک خاص پہچان ہے اور وہ یہ کہ اس کی پلکیں مسنوئی ہیں اور میک اپ چاہے کیسا بھی ہو پلکیں مسنوئی کوئی نہیں لکاتا زیادہ سے زیادہ اس کا رنگ بدل دیا جاتا ہے اور بس لیکن سوبرز کی پلکیں شاید پیدائش کے وقت ہی موجود نہ تھی اس لیے وہ ہمیشہ مسنوئی پلکیں لکاتا ہے میرا اس سے کئی بار ٹکراو ہو چکا ہے چنانچہ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا اس کا قدو کامت جسمانی ساخت اور اس کے چلنے کا انداز دیکھتے ہی میں چونک پڑا اور مسنوئی پلکے دیکھتے ہی میں سمجھ گیا کہ یہ سوبرز ہے اور کرنر راکھٹ بنا ہوا ہے اسے پہچانتے ہی سارا کھیل میری سمجھ میں آ گیا روسیا کے ساتھ ساتھ اکریمیا کو بھی اساری کاروائی کا علم ہو گیا تھا چنانچہ سوبرز کسی کرنر راکھٹ کے میک اپ میں لارڈ کے پاس پہنچ گیا ہو سکتا ہے اس کا مقصد یہی ہو کہ جب ٹاشیم کے اصل سپارٹ پر یہ لوگ پہنچیں تو سوبرز کنٹرول سنبھال لے لیکن بہرحال وہ اکریمی ایجنٹ تھا اور اسے دیکھنے کے بعد میں نے پروگرام میں تبدیلی کر لی روسیا والے تو پہلے ہی اس ٹاشیم کے چکر میں تھے ٹونی والے چکر میں مجھ سے ایک بنیادی ہماکت ہو گئی کہ ٹونی شدید زخمی حالت میں ہسپتال میں تھا اور میں نے ٹونی کے نام پر چکر چلا دیا ساہر ہے سیکرٹ ایجنسی کے لیے اس کا پتہ چلانا مشکل نہ تھا اس لئے سوبرز نے یقیناً اس کی تصدیق کر لی ہوگی وہ بہت ذہین اور ہشیار آدمی ہے چنانچہ سوبرز کو دیکھتے ہی میں نے اس نقشے سے ہمیشہ کے لیے پیتھا چھڑانے کے لیے ایک پلان بنا لیا اور پھر میرے ہی پلان کے مطابق عمل ہوتا رہا اور اب دیکھو نقشہ اکریمیا کے پاس پہنچ گیا ہے اب اس نقشے کی وجہ سے روسیا اور اکریمیا آپس میں ٹکراتے پھریں گے پاکشیا کی جان اس شکر سے ہمیشہ کے لیے چھوٹ گئی اور اخراجات کی رقم مفت ہاتھ آگئی سودہ برا رہا یا اچھا امران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا لیکن سوبرز آپ کو کیوں نہیں پہچان سکا بلیک زیرو نے کہا بس اس کے لیے مجھے مسلسل اپنی طبیعت پر جبر کرنا پڑا میری باتیں ہی میری خاص پہچان ہیں لیکن یہ نہ پوچھو کہ اس طرح میرا کیا حشر ہوا ہے مسلسل سنجیدہ رہ رہ کر میرے دماغ پر دس ہزار مند گرد چڑھ گئی ہے کئی بات طبیعت مچ لی لیکن پھر جبر کر گیا کیونکہ اگر سوبرز کو ذرا بھی شک ہو جاتا تو پھر مر کر بھی وہ یقین نہ کرتا کہ میں نے اسے اصلی نقشہ دیا ہے اور نتیجہ یہ کہ ہمارے لیے ایک مستقل مصیبت کھڑی ہو جاتی امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور بلیک زیرو نے سر ہلا دیا اسی لمحے انہیں دور سے ہیلیکاپٹر کی مخصوص آواز سنائی دی اور وہ سب ذرا تیجی سے آگے بڑھے تو انہوں نے اسی ہیلیکاپٹر کو جو فارم کے اندر موجود تھا تیجی سے اڑ کر مشرق کی طرف جاتے ہوئے دیکھا لو بھئی نقشہ کم اور پاکیشیا پاک اس سے تو ہماری مستقل جہان چھٹی امران نے مسکراتے ہوئے کہا لیکن کیا ہم یہاں صرف اس لیے آئے تھے کہ اس سوبرز کو نقشہ دے کر اس سے رقم لے لیں بلیک زیرو نے جھنجلائے ہوئے لہچے میں کہا سبر شانتی مسٹر تاہر عرف بلیک زیرو صاحب انتقام کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں اب دیکھو لارڈ آسر سے ہم نے ایک انتقام تو لے لیا ہے کہ جس نقشہ کی خاطر اس نے نواب شانو دولا اور اس کی بیٹی کو مارا ٹام جم کو قتل کیا وہ نقشہ اس کے ہاتھوں سے پھر کر کے اڑ گیا اور اس جیسے آدمی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اپنے ہی ملک کے سیکرٹ ایجنٹوں سے لڑ سکے اس لیے ایک کام تو مکمل ہو گیا اب آؤ دوسرے کام کی طرف ان سپر فائٹرز نے نواب شانو دولا اور اس کی بیٹیوں پر انتہائی بے رحمانہ تشدد کیا ہے اور پھر ٹام جم نے بھی مرتے وقت سپر فائٹرز کا ہی نام لیا تھا اس لیے اب دوسرے انتقام کا کام شروع ابھی تھوڑی دیر بعد یہ لوگ اس فارم ہاؤس میں پہن جائیں گے کیونکہ ان کی کار یہاں موجود ہے اور یہ لوگ خاصے پھرتیلے واقع ہوئے ہیں تم نے دیکھا نہیں کہ کس طرح انہوں نے ہمیں فون کرنے کے پانچ منٹ بعد ہی نہ صرف ٹریس کر لیا بلکہ گرفتار بھی کر لیا چنانچہ اب ان سپر فائٹرز کی لاشیں میں لارڈ آسن کو تحفے کے طور پر بھیجوں گا آؤ میرے ساتھ عمران نے کہا اور درختوں کے جھنٹ سے نکل کر تیزی سے چلتا ہوا دوبارہ فارم کی طرح پڑ گیا اب سنو ہم نے ان لوگوں کو اس فارم کے اندر گھیڑنا ہے اس لئے تم تینوں فارم کی سائڈوں میں چھپ جاؤ میں اکیلا اندر رہوں گا پھر جیسے یہ لوگ اندر آئیں تم بھی اندر آ جانا اس کے بعد فیصلہ ہو جائے گا کہ اصل سپر فائٹرز کون ہیں عمران نے فارم کے قریب پہنچ کر رکھتے ہوئے ان تینوں سے کہا اور وہ تینوں تیزی سے فارم ہا اس کے سائڈوں کی طرف بڑھ گئے جبکہ عمران اتمنہ سے پھارٹک کی چھوٹی کھڑکی کراس کرتا ہوا اندر غائب ہو گیا رکم کا بریف کیس اس نے بلیک زیرو کے ہاتھ سے لے لیا تھا اور وہ اس وقت اس کے ہاتھ میں موجود تھا ارے اوہ شاید میرا دماغ خراب ہو گیا ہے اچانک سپر فائٹر فور نے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا کیا مطلب کیا کہنا چاہتے ہو تم ساتھ بیٹھے ہوئے نمبر ون نے چونکر نمبر فور کی طرف دیکھتے ہوئے کہا وہ اس وقت نارا گوئی کے ایک سڑک پر دوڑتی ہی کار میں بیٹھے ہوئے تھے نمبر فور کار چلا رہا تھا جبکہ نمبر ون اس کی سائے سیٹ پر بیٹھا تھا ہم خام خواہ ساری سڑکوں پر کار دوڑاتے رہے جبکہ یہ کرنل تو ہمارے سامنے زیرو ون کار پر گیا ہے اس کا پتہ تو آسانی سے لگایا جا سکتا ہے نمبر فور نے کہا اور اس نے ہاتھ بڑھا کر ڈیش بورڈ کے نیچے ایک بٹن دبایا تو ڈیش بورڈ کی سپارٹ سائیڈ کسی سکرین کی طرح روشن ہو گئی تو کیا ضروری ہے کہ وہ اب تک اس کار میں موجود ہوگا نمبر ون نے مو بناتے ہوئے کہا پہلے یہ تو پتہ چلے کہ وہ گیا کہاں ہے نمبر فور نے کہا اور اس نے ایک اور بٹن دبا دیا دوسرے لمحے روشن سکرین پر نارا گوئے اور اس سے ملحق کا علاقے کا نقشہ سورہ رنگ کی لکینوں سے بنا ہوا نمودار ہوا اور اس کے ساتھ ہی نمبر فور نے ایک بر پھر ہاتھ نیچے کی طرف بڑھایا اور جب اس نے ہاتھ باہر کھینچا تو سکرین کے ایک حصے پر سورہ رنگ کا نکتہ تیزی سے جلنے بجھے لگا اوہ یہ تو سیکٹر ثری ہے اور میرے خیال میں اور میرے خیال میں یہ البرٹ فارم ہاؤس ہے نمبر ون نے غور سے نکتے کو دیکھتے ہوئے کہا ہاں زیرو ون کار البرٹ فارم میں ہی موجود ہے نمبر فور نے کہا اور اس نے کار کو اتنی تیزی سے ٹرن دیا کہ کار اُلٹتے اُلٹتے بچی نمبر فور نے کار کی رفتار یا خلق بہت تیز کر دی اور لمبی باڈی اور انتہائی طاقتور انجن والی کار آندھی اور توفان کی طرح دوڑتی ہوئی آگے بڑھتی چلی گئی دو چوکوں سے کار مختلف سڑکوں پر موڑنے کے بعد وہ اس سائیڈ روڈ پر آگئے جس پر آگے جا کر البرٹ فارم واقع تھا اور پھر چل لمحوں بعد ہی انہیں فارم ہا اس کا لکڑی کا بند پھارٹک نظر آنے لگا ہوشیار نمبر ون نمبر فور نے ہونڈ بھیجتے ہوئے کہا اور دوسرے لمحے کار اسی رفتار سے دوڑتی ہوئی ایک خوفناک دھماکے سے لکڑی کے بند پھارٹک سے ٹکرائی اور فارم کے اندر داخل ہو گئی سامنے ہی زیرو ون کار کھڑی صاف نظر آ رہی تھی کار کی بریکیں چکھی اور کار جیسے ہی زیرو ون کار کے قریب رکھی وہ دونوں ہی اچھل کر باہر نکلے اور پھر تیزی سے دوڑتے ہوئے رہداری سے اندر اس کمرے کی طرح بڑھ گئے جس میں سے لائٹ نظر آ رہی تھی خبردار نمبر ون نے دھارتے ہوئے کہا اور صوفے پر آنکھیں بند کیے بیٹھا ہوا آدمی اس بری طرح اچھلا کہ بیختیا صوفے سے نیچے آ گیرا کہ کون ہو تم اس آدمی نے اس طرح آنکھیں پھارتے ہوئے کہا جیسے اس کی بینائی اچانک چلی گئی ہو وہ کرنل کہاں ہے نمبر ون نے پہلے سے زیادہ غسیلے لہجے میں کہا کرنل کرنل اپنی رجمنٹ میں ہوگا اس آدمی نے مو بناتے ہوئے جواب دیا شاٹ اپ بتاؤ وہ کرنل کہاں ہے ورنہ تمہاری ایک ایک بوٹی الہدہ کر دی جائے گی نمبر ون کا غصہ اروج پر پہنچ گیا پتاتا ہوں جناب ذرا آہی سا بولئے آئیے میرے ساتھ میں لے چلتا ہوں آپ کو کرنل کے پاس اس آدمی نے انتہائی خوفزرہ لہجے میں کہا اور اس طرح دروازے کی طرف بڑھنے لگا جیسے وہ دشمنوں کی بجائے دوستوں کے درمیان ہو دونوں اس کے پیچھے چلتے ہوئے کمرے سے نکل کر رہداری میں آئے اور پھر برامدے سے ہوتے ہوئے باہر وسیع سہن میں آگئے جہاں دونوں کارے موجود تھیں اس آدمی نے باہر آ کر ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا جیسے کسی کو تلاش کر رہا ہو کسے دیکھ رہے ہو نمبر ون نے انتہائی خوفزرہ لہجے میں کہا سپر فائٹرز کو وہ ابھی تک نہیں آئے کہیں سو تو نہیں گئے اس آدمی نمو بناتے ہوئے کہا ہم آگئے ہیں ماسٹر اچانک برامدے کی سائٹ سے ایک آواز ابری اوہ اسے کہتے ہیں آمد عمران جسے ماسٹر کہہ کر بکارا گیا تھا نے بڑے اتمنان میرے انداز میں کہا اور ایک قدم پیچھیں ہٹ گیا اور سپر فائٹرز تیزی سے اس طرف کو گھومے تو انہیں سامنے سے وہی دو حبشی آتے دکھائی دئیے اسی لمحے ٹوٹے ہوئے پھارٹر کی طرف سے ان کا ایشیاہ ساتھی بھی داخل ہوتا دکھائی دیا یہ تو تمہارے ساتھی ہیں کنڈل کہاں ہے نمبر ون نے مل کر عمران سے مخاطب ہو کر کہا اس کے چہرے پر اب غیز و غزب کے آثار ابر آئے تھے اس جوزف کے پیٹ میں یہ افریقہ کے آدم خور قبیلے سے تعلق رکھتا ہے عمران نے مسکراتے ہوئے جوزف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہاں تو تم ہمیں ڈاج دے رہے تھے ہمیں سپر فائٹرز کو تمہاری یہ جورت نمبر ون نے غصے سے دھارتے ہوئے کہا ارے آرام سے بولو زیادہ چیخنے چلانے سے انرجی زائے ہوتی ہے اور اس وقت تمہیں انرجی کی سخت ضرورت ہے کیونکہ یہ جوانہ کہتا ہے کہ وہ سپریم فائٹر ہے کیوں جوانہ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا ماسٹر ان کا مقابلہ آج تک کسی فائٹر سے ہوا ہی نہیں اس لئے انہیں اپنے متعلق شدید غل فہمی ہے جوانہ نے بڑے زہر خند لہچے میں کہا اوہ تو تم ہمیں چیلنج کر رہے ہو نمبر ون نے بھیڑیے کے سینداز میں گھراتے ہوئے کہا چیلنج سنو تم نے نواب شانو دولا اور اس کی بیٹیوں پر تشدد کیا تھا نا یک لفت عمران کا لہچہ بدل گیا ہاں کیا تھا کیوں نمبر ون نے حکارت برے لہچے میں کہا اور ٹام جیم کو بھی قتل تم نے ہی کیا تھا عمران نے بھیڑیے کے سینداز میں گھراتے ہوئے کہا ہاں وہ فرار ہو رہا تھا نمبر ون نے جواب دیا تو پھر سن لو کہ ہم پاکیشیا سے اس لئے آئے ہیں تاکہ انتقام لے سکیں اور تمہیں بتا سکیں کہ سپر فائٹرز کسے کہتے ہیں تم نے اب تک صرف عام لوگوں اور معصوم عورتوں پر ہاتھ اٹھایا ہے اب تمہیں پتا چلے گا کہ مقابلہ کسے کہتے ہیں اور وہ تمہارا احمق لارڈ تمہارے سر پر بدماش بنا پھرتا ہے تمہاری ٹوٹی پھوٹی اور بدوزہ لاشیں جب اس کے سامنے پہنچیں گی تو اسے بھی معلوم ہو جائے گا کہ فائٹر کہتے کسے ہیں عمران نے غراتے ہوئے کہا ہاں 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 تو تم چار چوہے ہم سے لڑنا چاہتے ہو ہم سپر فائٹر سے ہاں 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 یہ واقعی اس صدی کا سب سے دلچسپ لطیفہ ہے نمبر ون نے بڑے استہزائیہ انداز میں کہکہ لگاتے ہوئے کہا اس کا دوسرا ساتھی البتہ ہون بیچے خاموش کھڑا تھا ماسٹر آپ سب ایک طرف ہٹ جائیں ان دونوں مچھروں کے لئے ایک جوانہ ہی کافی ہے اچانک جوانہ نے چیختے ہوئے کہا نہیں جوانہ یہ میرا شکار ہے آج بڑے عرصے بعد مجھے گیدنوں کے شکار کھیلنے کا موقع ملا ہے جوزف نے بڑے لاپرواز سے لہجے میں کہا امران صاحب میرا خیال ہے آج مجھے موقع دیا جائے جوزف جوانہ اور آپ تو فیل میں رہتے ہیں لیکن مجھے ہاتھ پیر چلانے کا آج موقع مل رہا ہے بلیک زیرا نے ہنستے ہوئے کہا یار ایسا کرتے ہیں فیصلہ ان پر چھوڑ دیتے ہیں یہ جسے چاہیں اپنا اسرائیل منتخب کر لیں امران نے مسکراتے ہوئے کہا نمبر فور اچانک نمبر ون نے چیخ کر اپنے ساتھی سے کہا یس نمبر ون نمبر فور نے چوک کر نمبر ون کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تم سن رہے ہو ان ٹٹو کی بکواس نمبر ون نے ہون بھیجتے ہوئے کہا میں تو تمہاری وجہ سے خاموش کھڑا ہوں نمبر ون اور تمہاری خاموشی کی وجہ سے ان کی زندگی کے لمحے بڑھتے جا رہے ہیں نمبر فور نے کہا چلو نمبر ون نے تو نمبر فور کو منتخب کر کے فیصلہ کر لیا اور میں اپنے ساتھیوں میں سے بلیک زیرو کا انتخاب کرتا ہوں بلیک زیرو تم اس نمبر فور صاحب کو بتاؤ گے کہ ہڈیاں توڑنے کا فن کیا ہوتا ہے اس کے بعد نمبر ون صاحب جس کا انتخاب کریں گے وہ انہیں راگ درباری کے بھاو بتائے گا البتہ یہ انچا بہت بولتا ہے اور مجھے شور سے بہت نفرت ہے اس لیے جی تو چاہتا ہے کہ اس کے گلے میں سائلنسر میں فٹ کرا دوں امران نے مسکراتے ہوئے کہا دیکھو مسٹر اپنی جانے مت گواؤ ہمیں اس کرنل کی تلاش ہے اگر تم ہمیں اس کرنل کا پتہ بتا دو تو ہم تمہیں جانے دیں گے کیونکہ باس نے تمہارے متعلق کوئی حکم نہیں دیا نمبر ون نے اچانک مڑ کر امران سے مخاطب ہو کر کہا چلو ایک واحدہ کر لیتے ہیں اگر تم ہم میں سے کسی ایک کو بھی شکست دے دو تو کرنل دست بدستہ تمہارے سامنے بیش کر دیا جائے گا اب اگر اکیلے اکیلے لڑنا ہو یا اکٹھا یہ تمہاری مرضی ہے امران نے کہا احمق آدمی کیوں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی گردنے تڑوانا چاہتے ہو بتاؤ کرنل کہا ہے نمبر ون نے تیز لہجے میں کہا یار ہاتھی جیسا جسم رکھنے کے باوجود چوہے جیسا دل کیوں ہیں تمہارا بولو لڑنے سے ڈرتے ہو تو زمین پر نار سے لکیرہ نکالو کہ آئندہ اپنے آپ کو سپر فائٹر تو ایک طرف فائٹر بھی نہیں کہو گے امران نے بڑے تنظیہ انداز میں کہا اوہ تمہاری یہ جورت میں تم پر رحم کھا رہا ہوں اور تم میری توہین کر رہے ہو نمبر ون نے چیختے ہوئے کہا اور دوسرے لمحے وہ بجلی کسی تیزی سے اچھل کر امران پر حملہ آور ہو گیا لیکن امران اس سے بھی زیادہ تیزی سے ایک طرف ہٹا اور ساتھ ہی اس کی لات نمبر ون کے پہلو پر پڑی اور نمبر ون کسی لٹو کی طرح گھومتا ہوا ایک طرف کھڑے بلیک زیرو پر جا گیا یہ سب کچھ پلک تھے پکنے میں ہو گیا تھا اس لئے بلیک زیرو سنبھل ہی نہ سکا اور وہ نمبر ون کے ساتھ ٹکراتا ہوا نیچے گیا اسی لمحے نمبر ون کا جسم رضا میں کسی پرندے کی طرح اچھلا اور ہوا میں ہی کلا بازی کھا کر وہ ایک طرف جا کھڑا ہوا جبکہ بلیک زیرو ابھی تک اٹھنے میں ہی کامیاب نہ ہو سکا تھا سپر فائٹر فور جو آنکھیں جھپ کرتے نمبر ون کو لڑتے دیکھ رہا تھا یک لکھ فضاء میں اچھلا اور وہ بھی حیرت انگیز انداز میں فضاء میں ہی کلا بازی کھا کر نمبر ون کے ساتھ جا کھڑا ہوا اب نمبر ون اور فور اکٹھے کھڑے تھے جبکہ امران اور اس کے ساتھ ہی بکھرے ہوئے تھے بلیک زیرو بھی اٹھ کر کھڑا ہو چکا تھا لیکن اس کے ہونڈ بینچے ہوئے تھے تاہر کیا واقعی تمہیں کرسی پر بیٹھ بیٹھ کر زنگ لگ چکا ہے امران کے لہجے میں کڑیالے سام جیسی پھنکار تھی باس بس اچانک حملہ ہونے کی وجہ سے میں سنبھل نہ سکا تھا بلیک زیرو نے قدرے شرمنگی بھرے لہجے میں جواب دیا سنو تاہر اب ان دونوں سے تم اکیلے ہی لڑو گے اور میں ان کے جسموں کی ایک ایک ہڈی ٹوٹی ہوئی دیکھنا چاہتا ہوں ایک ہڈی بھی ٹوٹے سے بچ گئی تو میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں گولی مار دوں گا امران کے لہجے میں پہلے کی طرح پھنکار تھی اسے واقعی تاہر کے اس طرح مار کھا جانے پر غصہ آ گیا تھا اس مچھر کو ہٹاؤ تم میں مجھے کچھ پھرتی نظر آ رہی ہے اس لیے تم ماؤ مقابلے پر نمبر ون نے غراتے ہوئے امران سے مخاطب ہو کر کہا اس کے چہرے سے نظر آ رہا تھا کہ وہ اب واقعی لڑنے کے مون میں آ گیا ہے مجھے تو لڑنا آتا ہی نہیں بھائی میں تو صرف سپریم چائے پینا پسند کرتا ہوں امران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا ماسٹر یقلق جوانہ نے کچھ کہنا چاہا تم خاموش رہو تاہر لڑے گا ان دونوں سے امران نے اسے جھڑکتے ہوئے کہا ماسٹر یہ واقعی خوفناک لڑاکے ہیں آپ تاہر صاحب جوانہ نے کچھ کہنا چاہا لیکن اس سے پہلے کہ وہ فکرہ مکمل کرتا نمبر فور اچانک جھکا اور دوسر ہمیں اس کے ہاتھ زمین پر لگے اور اس کا جسم کلابازے کھا کر سیدھا ہوا تو ایک قدم آگے بڑھے ہوئے بلیک زیرو کی تھوڑی پر بڑی زوردار فلائنگ کیک لگی اور بلیک زیرو کسی کھلونوں کی طرح دھپ سے زمین پر جا گرا اور جیسے ہی وہ زمین پر گرا نمبر ون نے بجلی سے بھی زیادہ تیزی سے اس پر چھلانگ لگا دی اور وہ اپنے دونوں گھٹنے موڑ کر پوری قوت سے نیچے گرے ہوئے بلیک زیرو کے پیٹ پر ایک ہولناک دھماکے سے گرا اور اس کے ساتھ ہی اچھل کر الٹی کلابازے کھا کر واپس اپنی جگہ پر جا کھڑا ہوا بلیک زیرو کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکلی اور وہ بری طرح زمین پر پھڑکنے لگا اس کی ناک اور مو کے کونوں سے خون کی لکینے سے بہ نکلی تھی نمبر ون کے الٹی کلابازے کھا کر پلٹتے ہی نمبر فور اپنی جگہ سے اچھلا اور اس کے دونوں پیر زمین پر پڑے تڑپتے ہوئے بلیک زیرو کے دونوں کانوں کو رگڑتے ہوئے زمین سے لگے اور اس کے ساتھ ہی نمبر فور بھی الٹی کلابازے کھا کر واپس اپنی جگہ پر جا کھڑا ہوا وہ دونوں واقعی بے پناہ پھرتیلے اور لڑائی کے فن میں ماہر تھے بلیک زیرو کی حالت بلکل خراب ہو گئی تھی اس کا پورا جسم مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا دوسرے کو بھیجو نمبر ون نے مسکراتے ہوئے کہا اس کا انداز چڑھانے والا تھا ابھی یہ مرا نہیں ہے امران نے ہونڈ بھیجتے ہوئے کہا ماسٹر یک لخت جوانہ نے چیختے ہوئے ہزیانی انداز میں کہا اس کا جسم جوش کی وجہ سے کابنے لگ گیا تھا خاموش رہو پہلے اسے مرنے دو اگر بلیک زیرو واقعی ناکارا ہو چکا ہے تو اس کی موت ہی اس کے ہٹ میں بہتر ہے امران نے پھنکارتے ہوئے کہا اب بھی وقت ہے مسٹر کرنل کا پتہ بتا دو ونہ ہم چاہیں تو ایک لمحے میں تم سب کا اس سے بھی زیادہ ابرتناک ہشر کر سکتے ہیں ہم سپر فائٹرز ہیں سپر فائٹرز نمبر ون نے بڑے نخوت بھرے لہجے میں کہا ابھی اس کا سانس چل رہا ہے اور جب تک سانس تب تک آس امران نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا اسی لمحے یک لخت فرش پر تڑپتا ہوا بلیک زیرو تیزی سے سمٹا اور اس کے ساتھ ہی اس کے حلق سے ایک ہولناک چیخ نکلی اور دوسرے لمحے اس کا جسم اس طرح فضاء میں اچھلا جیسے اڑنے والا سام سمٹ کر فضاء میں اٹھتا ہے اور پلک جھبکنے میں وہ نمبر ون سے ٹکرایا اور پھر کلہ بازی کھا کر واپس سیدھا کھڑا ہو گیا بلیک زیرو کو چہرہ مسخ ہو رہا تھا ناک اور موز سے بہنے والے خون نے اب اس کی تھوڑی سے نیچے گردن تک کو سرخ کر دیا تھا نمبر ون اچانک ٹکراو کی وجہ سے لڑک کھڑا کر پیچھے ہٹا بلیک زیرو کے قدم صرف ایک لمحے کے لئے زمین پر ٹکر رہے اور پھر وہ یک لخت بری طرح تڑپا اور اس بار نمبر فور کے حلق سے زور دار چیخ نکلی اور وہ اچھل کر زمین پر جا گیا بلیک زیرو نے فضاء میں اٹھتے ہی لٹو کی طرح گھوم کر پوری قوت سے لات نمبر فور کے چہرے پر جمائی تھی کیونکہ اس کا جسم کافی بلند ہو کر گھوما تھا اس لئے اس کے بوٹ کی ٹو پوری قوت سے نمبر فور کی پیشانی پر پڑی تھی نمبر فور کو لات مار کر بلیک زیرو گھومتا ہوا واپس نیچے کی طرف آیا اسی لمحے نمبر ون نے اس پر چھلانگ لگا دی لیکن بلیک زیرو کا نیچے گرتا ہوا جسم بجلی کسی تیزی سے ہوا میں کروٹ بدل گیا مگر نمبر ون بے پناہ پھرتیلا تھا بلیک زیرو کے یک لخت کروٹ بدل جانے کے باوجود نمبر ون بھی اس کے ساتھ ہی گھوما لیکن اس سے پہلے اس کا بھاری جسم پوری قوت سے نیچے فرش پر گرنے والے بلیک زیرو سے ٹکراتا بلیک زیرو کی ٹانگیں پیچھے کی طرف سمٹی اور اس کا نیچے گرنے والا دھڑ یک لخت اوپر کی طرف اٹھا اور اس کے ساتھ ہی اس نے گھوٹے ہوئے ہاتھ سے اپنے سے ایک انچ اوپر نمبر ون کے جسم کو تھپ کی دی اور نمبر ون اس طرح اڑتا ہوا زمین سے اڑتے ہوئے نمبر فور کے ساتھ جار ٹکرائیا جیسے گین دیوار سے ٹکراتی ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے سے ٹکرا کر نیچے گرے ادھر بلیک زیرو اٹھ کر کھڑا ہو چکا تھا ویل ڈن تاہیر صاحب ویل ڈن بے اختیار جوانہ کے موں سے نکلا ابھی ان کی ایک بھی ہڈی نہیں ٹوٹی تاہر اور تمہارے موں سے اور ناک سے خون نکل چکا ہے امران کا لہجہ اسی طرح سر تھا جیسے بلیک زیرو کی یہ شاندار کارکرتگی اس پر جوانہ جیسا آدمی بھی بے اختیار تعریفی الفاظ کہنے پر مجبور ہو گیا تھا امران کی نظروں میں کوئی اہمیت نہ رکھتی تھی نمبر ون اور نمبر فور ایک دوسرے سے ٹکرا کر نیچے گرتے ہی بجلی کی اسی تیزی سے دوبارہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے امران جوزف اور جوانہ کافی پیچھے ہٹ چکے تھے اس لیے اب درمیان میں یہ تینوں ہی تھے بلیک زیرو امران کی طرف کھڑا تھا جبکہ نمبر ون اور نمبر فور اس سے چار قدموں کے فاصلے پر کھڑے تھے اب ان دونوں کے چہرے پر بے پناہ سنجید کی ابر آئی تھی اور وہ بڑی کینا توز نظروں سے سامنے کھڑے بلیک زیرو کو دیکھ رہے تھے آگے آؤ فائٹرز کی دم آج میں تمہیں بتاؤں کہ لڑنا کسے کہتے ہیں بلیک زیرو نے گراتے ہوئے کہا اور اس کا فکرہ ختم ہو ہی رہا تھا کہ نمبر ون اور نمبر فور بیعک وقت حرکت میں آگئے اس بار انہوں نے دونوں سائیڈوں سے بیعک وقت بلیک زیرو پر حملہ کیا تھا اور یہ حملہ اس قدر خوفناک تھا کہ جوزف اور جوانہ کے ہونٹ بے اختیار بینچ گئے کہ وہ اب پوری طرح فارم میں آگیا ہے اور عمران بلیک زیرو کی صلاحیتوں سے اچھی طرح واقف تھا نمبر ون اور فور کے اٹھتے ہوئے جسم تیزی سے دائمائے اطراف سے سامنے کھڑے بلیک زیرو کی طرح بڑھے لیکن بلیک زیرو اسی طرح اتمنان سے کھڑا رہا پھر اس سے پہلے کہ وہ بلیک زیرو کو اپنے بھاری بھر کم جسموں کے درمیان بھیج کر ترون مڑور دیتے بلیک زیرو یکلہ کلہوں کے بل لیچے گرا اور وہ دونوں اس کی ٹانگوں کے اوپر ایک لمحے کے لیے ایسے رکے جیسے بلیک زیرو پیروں پر بھاری پتھر اٹھانے کا مظاہرہ کر رہا ہو اور دوسرے لمحے وہ دونوں ایک جھٹکے سے گولی کی طرح اوپر کو بلند ہوئے ہی تھے کہ بلیک زیرو کی اوپر کو اٹھی ٹانگیں نیچے زمین پر موجود اس کے سر کے پیچھے کی طرف آئیں اور امران نے اس پر ہونڈ بھیج لئے کیونکہ بلیک زیرو خود ہی مار کھا گیا تھا اس کے اٹھنے سے پہلے ہی وہ دونوں اس کے مڑے ہوئے جسم پر پوری قوت سے گرتے اور یقیناً بلیک زیرو کی ریڑ کی ہڈی کے تمام مہرے ٹوٹ جاتے اور وہ دونوں واقعی اوپر کی طرف اٹھ کر تیزی سے واپس اس کے مڑے ہوئے جسم پر گر ہی رہے تھے کہ یقلق بلیک زیرو کا مڑا ہوا جسم پلک جھپکنے کے ہزارویں حصے میں سیدھا ہوا اور اس کے اوپر گرتے ہوئے نمبر ون اور نمبر فور اس طرح جھٹکا کھا کر زوردہ دھماکوں سے پیچھے فرش پر گرے جیسے زمین کی کشش یقلق ہزاروں گناہ بڑھ گئی ہو لیکن بہرحال وہ سپر فائٹرز ہونے کے دعوے دار تھے اور واقعی ان کے جسموں میں گینڈو جیسی طاقت اور چیتو جیسی پھرتی تھی کہ اس قدر دھماکے سے نیچے گرنے کے باوجود وہ ایک بر فضاء میں اچھ لے اور پھر یقلق سیدھے کھڑے ہو گئے جبکہ ادھر بلیک زیرو بھی کلابازی کھا کر سیدھا کھڑا ہو چکا تھا لیکن اس بار بلیک زیرو کا جسم پہلے حرکت میں آیا اور وہ سیدھا سپر فائٹرز پر حملہ آور ہونے کی بجائے اس طرح فضاء میں اوپر اٹھتا گیا جیسے ہائی جم کا کھلاری ورڈ ریکارڈ توڑنے کے لیے اپنی پوری قوت سے زیادہ سے زیادہ فضاء میں اٹھتا ہے بلیک زیرو یقلق فضاء میں انچہ اٹھتا گیا اور پھر اس کا جسم اتنی تیزی سے گھوما جیسے کوئی بیرنگ گھومتا ہے اور اس کے ساتھ ہی نمبر ون کے حلق سے خوفناک چیخ نکلی اور نمبر فور اس طرح اچھل کر ایک دھماکے سے موں کے بل نیچے گرا جیسے اس کی پشت سے کوئی شتیر اچانک پوری قوت سے ٹکرایا ہو جبکہ نمبر ون چیختہ ہوا پشت کے بل نیچے گرا تھا بلیک زیرو نے انتہائی حیرت انگیز دعو لکایا تھا فضاء میں گھومتے ہوئے وہ پلک جھپکنے کے عرصے میں ساتھ ساتھ کھڑے سپر فائٹرز نمبر ون اور نمبر فور کے سروں کے اوپر پہنچا اور پھر اس کی فضاء میں گھومتی ہوئی ٹانگیں ذرہ کھل کر ایک جھٹکے سے دوبارہ ملی تو نمبر ون اپنے سینے پر اور نمبر فور اپنی پشت پر زوردہ ضرب کھا کر نیچے گر چکے تھے بلیک زیرو ان کے گرتے ہی یقلق کلا بازی کھا کر نیچے کھڑا ہوا ہی تھا کہ وہ دونوں بھی اچھل کر کھڑے ہو گئے مگر چونکہ نمبر ون پشت کے بل اور نمبر فور سینے کے بل گرہ تھا اس لئے ان کے اٹھنے کے باوجود ان کے درمیان بلیک زیرو کو کھڑا ہونے کی جگہ مل چکی تھی اور پھر عمران کی آنکھیں بھی یہ دیکھ کر حیرت سے پھٹنے کے قریب ہو گئیں کہ بلیک زیرو کے بازو ایک لمحے کے لئے فیضا میں بلند ہو کر واپس سمٹے جیسے کوئی پرندہ اپنے بازو پھیلا کر سمٹتا ہے لیکن اس کے سمٹے ہوئے بازووں میں نمبر ون اور نمبر فور کی گردنیں پنسی ہوئیں تھی اور اس کے ساتھ ہی بلیک زیرو یقلق کلا بازی کھا کر گھوم گیا اور پھر دو خوفناک دھماکوں کے ساتھ ہی دو خوفناک چیخوں سے فارم ہاؤس کی فیضا گونجوٹھی ان دونوں کے گنجے سر ایک دوسرے کے ساتھ خوفناک دھماکوں سے ٹکرائے تھے چونکہ ان دونوں کے رخ ایک دوسرے کی مخالف سمت میں تھے اس لئے وہ بیق وقت ایک ہی سمت میں زور نہ لگا سکتے تھے وہ واقعی بری طرح بلیک زیرو کے اس خوفناک داؤ میں پھنس چکے تھے اور بلیک زیرو تو حقیقت میں اس وقت بجلی بن گیا تھا وہ مسلسل کلابازیاں کھاتا جا رہا تھا اور ہر کلابازی کے بعد ان گنجوں کے سروں کے آپس میں ٹکرانے سے انتہائی خوفناک دھماکے ہوتے اور ان کے حلق سے روح فرصہ چیخیں نکل جاتیں ان کے جسم مخالف سمتوں میں ہونے کی وجہ سے ان کی طاقت بھی مخالف سمتوں میں تقسیم ہو گئی تھی یہی وجہ تھی کہ بلیک زیرو جو بظاہر ان دونوں کے مقابلے میں انتہائی کام طاقت کا حامل نظر آ رہا تھا ان دونوں کے جسموں کو اس طاقت فضاء میں ہر کلابازی کے ساتھ گھما رہا تھا جیسے پہلوان ورزش کرتے وقت مقدر کو دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر مخالف سمتوں میں تیزی سے گھمانا شروع کر دیتے ہیں ان گنجوں کے سر ایک دوسرے کے ساتھ خوفناک انداز میں مسلسل ٹکرانے کی وجہ سے اس طاقت پھٹتے چلے جا رہے تھے جیسے تربوز مکہ ماننے سے پھٹ جاتا ہے اور بلیک زیرو نے چار کلابازیاں ایک ہی سائٹ پھٹھانے کے بعد یقلت اپنے جسم کو انتہائی حیرت انگیز انداز میں ایک کلابازی کے درمیان ہی الٹی سیمن میں گما دیا اور اس بار اور اس بار ان دونوں کے حلق سے اس قدر خوفناک چیخیں نکلیں کہ ایک طرف کھڑے جوزف اور جوانا کے جسم بے اختیار کام پٹھے بلیک زیرو نے دونوں بازو ان کی گردنوں سے الہدہ کر دیئے تھے اور اب نمبر ون اور نمبر فور دونوں ہی زمین پر پڑے اس طرح اچھ رہے تھے جیسے زمین میں طاقتور الیکٹرک شاک دوڑ رہا ہو ان کے پھٹے ہوئے سر ٹیڑے ہو چکے تھے اور پھر ان دونوں کے جسمانے یک لکھ جھٹکے کھائے اور وہ دونوں بے ایک وقت زمین پر گر کر ساکت ہو گئے اوہ ویلڈن بلیک زیرو تم نے آج میرا سارا گلہ دھو دیا ہے امران نے انتہائی مسرد بھرے انداز میں کہا اور بے اختیار دوڑ کر اس نے بلیک زیرو کو گلے سے لگا لیا امران کے چہرے پر حقیقی مسرد کا آبشار بہ رہا تھا میں شرمنہ ہوں امران صاحب شروع میں دراصل بلیک زیرو نے سر جھکاتے ہوئے کہا ارے چھوڑو ایسا ہوتا ہی رہتا ہے بڑا عرصہ گزر گیا تھا تمہیں کرسی پر بیٹھے بیٹھے امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور بلیک زیرو کے چہرے پر یقلق مسرد کی کرنے پھوٹ اٹھیں شکریہ امران صاحب آپ کی اس تعریف نے مجھے دوبارہ زندہ کر دیا ہے ورنہ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ان دونوں کے خواب میں کی بات میں یقیناً خودکشی کر لوں گا میں آپ کے میار پر پورا نہ اتر رہا تھا بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا تاہر صاحب یقلق جوانہ کی بھرائی ہوئی اواز سائٹ سے بلند ہوئی اور امران اور بلیک زیرو جیسے ہی اس کی طرف گھومے یقلق جوانہ نے پیر جوڑے اور پھر بالکل فوجی انداز میں اس نے بلیک زیرو کو سلیوٹ کر دیا اوہ شکریہ جوانہ یہ سب امران صاحب کی تربیت کا نتیجہ ہے بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا میری زنگی میں آپ تیسرے آدمی ہیں جسے میں نے واقعی خلوص دل سے سلام کیا ہے جوانہ نے انتائی خلوص پرے لہجے میں کہا اس کے چہرے پر تحسین کے ساتھ ساتھ ابھی تک حیرت کے آسات بھی موجود تھے ارے کہیں وہ دو یہ نمبر ون اور فور تو نہیں ہیں امران نے مو بناتے ہوئے کہا ارے نہیں باس پہلے آدمی تو آپ ہیں اور دوسرے کرنل فریدی صاحب مجھے آج تک یاد ہے کہ انہوں نے کتنی مہارت سے مجھے شکست دے دی تھی واقعی وہ انتائی خوفناک لڑاکے ہیں انتائی خوفناک اور آج مجھے تاہر صاحب میں بھی وہی بات نظر آئی ہے انہوں نے جس طرح ان دونوں کو ناکارہ کیا ہے میں تو سوچ بھی رہ سکتا تھا جوانہ نے کہا ارے ارے کرنل فریدی کو دوسرا نمبر دے رہے ہو بھائی خدا کا خوف کرو کیوں مجھے بھی ساتھ مروانا چاہتے ہو وہ میرے بھی پیرو مرشد ہیں اور پیرو مرشد کا نمبر ہمیشہ پہلا ہی ہوتا ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا تاہر صاحب میری طرف سے بھی مبارک بات قبول کر لیجئے گو میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو کئی بار لڑتے ہوئے دیکھا ہے لیکن آگے تو بات ہی اور ہے جوزف نے آگے بڑھ کر مسکراتے ہوئے کہا تینکیو جوزف ویسے یہ کوئی کارنامہ نہیں تھا بس داؤ لگنے کی بات تھی بلیک زیرا نے آج تین سے ناک اور مو پر موجود خون کو ساف کرتے ہوئے کہا اگر تم اپنا جسم نہ کڑا لیتے تو جس طرح وہ نمبر ون تم پر گھٹنے جوڑ کر گرا تھا تمہارا خاتمہ یقینی ہو گیا تھا بہرحال اب بھی اگر تکلیف محسوس ہو رہی ہو تو کچھ کروں میرا مطلب ہے مالش والش آخر تم سپریم فائٹر ہو امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور بلیک زیرو ہنس پڑا نہیں امران صاحب بس شروع شروع میں انٹنسی محسوس ہوئی لیکن اب ٹھیک ہے بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا چلو یہ دو تو ختم ہوئے گو میں نے کہا تھا کہ ان کے جسموں کی کوئی ہڈی سلامت نہ رہے لیکن تم نے ان کی گردنیں جس انداز میں توڑی ہیں وہ مجھے پسند آیا ہے اس لیے باقی ہڈیاں ماف امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور واپس امارت کی طرف بڑھ گیا اب ان کا کیا کرنا ہے بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا وہ امران کے ساتھ چل رہا تھا ابھی یہ یہی پڑے رہے ہیں میں ایک فون کر لوں امران نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور اس کمرے کی طرف بڑھ گیا جس میں فون موجود تھا وکی کے ہونٹ بینچے ہوئے تھے اور اس کی نظریں سامنے میز پر رکھے ہوئے ایک بڑے سے ٹرانس میٹر پر جمع ہوئی تھی وہ اس وقت لارڈ ہاؤس کے ایک کمرے میں موجود تھا تنظیم کی طرف سے اسے مسلسل کالے مر رہی تھی لیکن ابھی تک ان میں سے کوئی بھی کرنل کا پتہ نہ چلا سکا تھا ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کرنل اچانک زمین میں دفن ہو کر ان کی نظروں سے غائب ہو گیا ہو اور اسے معلوم تھا کہ جب لارڈ ڈاسن کو وہ ناکامی کی رپورٹ دے گا تو پھر لارڈ ڈاسن کے بے پناہ اسے کا پہلا نشانہ وہ خود ہی ثابت ہوگا لیکن اب وہ کر بھی کیا سکتا تھا سپر فائٹرز اور تنظیم کے دس رکن سارا نعرہ گوئے اور اردگرد کا علاقہ چھان چکے تھے نعرہ میں بھی اس نے اپنے آدموں کو الٹ کیا ہوا تھا لیکن کہیں سے بھی کوئی مصبر رپورٹ نہ مر رہی تھی یوں لگتا تھا جیسے کرنل کا کہیں وجود ہی نہ رہا ہو وہ بیٹھا سوچ ہی رہا تھا کہ اب لارڈ ڈاسن کو جا کر کیا کہے کہ کمرے کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور لارڈ ڈاسن اندر داخل ہوا ویکی اسے آتا دیکھ کر اچھل کر کھڑا ہو گیا لیکن لارڈ ڈاسن کے چہرے پر اسے کی بجائے عام سے تاثرات تھے کیا رپورٹس ملی ہیں ویکی لارڈ ڈاسن نے نرم لہجے میں کہا باس اس کرنل کا کہیں پتہ نہیں چاہ رہا ویکی نے ہونڈ بھیجتے ہوئے کہا ہاں اب اس کا پتہ لگنا بھی نہیں ہے وہ اکریمیا کا سپیشل ایجنٹ ہے کوئی مجرم نہیں ہے اور سنو میں نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ اب اس معاملے میں مزید دخل نہ دیا جائے ورنہ ہو سکتا ہے حکومن مجھے غدار سمجھتے ہوئے میری جاگیر ہی ضبط نہ کر لے تاشیر میری قسمن میں نہ تھی اس لئے چھوڑو اسے ہاں تم نے ان پاکشیہ والوں کا پتہ چلایا ہے اول تو مجھے یقین ہے کہ سوبز نے ان جیسے تھرڈ کلاس مجرموں کو رقم نہ دی ہوگی لیکن ہو سکتا ہے کہ انہوں نے رقم حاصل کر رہی لی ہو اور اگر ایسا ہوا تو کم از کم وہ رقم تو ہمیں ضرور واپس ملنی چاہیے لارڈ آسن نے کلسی پر بیٹھتے ہوئے کہا یس باس آپ نے ان کے متعلق تو حکم ہی نہ دیا تھا ہم تو کرنل کو تلاش کرتے رہے ہیں اور اب تک وہ شاید کہیں سے کہیں پہنچ چکے ہوں گے وکی نے جواب دیا ہو سکتا ہے نہ گئے ہوں شاید انہیں معلوم ہی نہ ہو کہ اصل کھیل کیا کھیلا جا چکا ہے اور وہ مطمئن ہو کر یہیں کسی ہوتل میں موجود ہوں تم ایسا کرو کہ سوپر فائٹرز کو ہدایات دے دو کہ وہ ان ایشائیوں کو تلاش کریں اور اگر ان کے باس رقم ہو تو ان سے واپس لے کر آئے اور باقی تنظیم کو آف کر کے ہیڈکوارٹر بھی جوا دو لار ڈاسا نے مو بناتے ہوئے کہا لار ڈاسا نے مو بناتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اٹھ کر وہ بیرونی دروازہ کی طرح بڑھ گیا وکی نے کرسی سنبھالی اور ٹرانس میٹر پر ایک مخصوص فریکنسی ایڈجسٹ کر کے اس نے بٹن آن کر دیا یہ فریکنسی صرف سوپر فائٹرز کے لیے مخصوص تھی ٹرانس میٹر سوپر فائٹرز کی کاروں میں موجود تھے ٹرانس میٹر میں سے بٹن دبتے ہی ٹون ٹون کی آوازیں بلند ہونے لگیں اور اس پر موجود ایک سرخ رنگ کا بلب تیزی سے جلنے بجھنے لگا ہیلو ہیلو سوپر فائٹرز پلیز اٹینڈ دی کال اور وکی نے ایک بٹن اور دبا کر تیز لہجے میں کہنا شروع کیا یا سوپر فائٹر تھری اٹینڈنگ اور چلنا مہو بعد ہی ایک آواز ٹرانس میٹر سے ابری اور سرخ رنگ کا بلب بجھ گیا اور اس کے ساتھ موجود سبز رنگ کا بلب مسلسل جلنے لگا وکی بور رہا ہوں فائٹر تھری تمہارے ساتھ کون کون ہے اور وکی نے کہا سوپر فائٹر ٹو اور میں کار میں موجود ہیں اور نمبر تھری نے جواب دیا تم دونوں اس وقت کہاں ہو اور وکی نے پوچھا کیفے گرین کے سامنے سڑک پر اور نمبر تھری نے جواب دیا اچھا سنو باس نے اب حکم دیا ہے کہ اب کرنل کی تلاش بند کر دی جائے اور اس کی جگہ ان ایشیائیوں کو تلاش کیا جائے جن کے ساتھ کرنل گیا تھا اور اگر کرنل نے انہیں رقم دے دی ہو تو وہ رقم ان سے حاصل کر لی جائے اور وکی نے تیز لہجے میں کہا اوکے لیکن رقم حاصل کرنے کے بعد ان ایشیائیوں کا کیا کیا جائے اور نمبر تھری نے غراہت بنے لہجے میں کہا جو مرضی آئے کرو باس کو اس سے مطلب نہیں باس کو صرف رقم چاہیے اور وکی نے جواب دیا اوکے ٹھیک ہے اور نمبر تھری نے کہا اب میں دوبارہ کال کروں گا تم اٹینڈ نہ کرنا اوور اینڈ آل وکی نے کہا اور ٹرانس میٹر آف کر کے اس نے دوبارہ وہی بٹن دبا دیا اس بار سبس کی بجائے دوبارہ وہی سرخ بلب جلنے پوچھنے لگا ہیلو ہیلو وکی کالنگ سپر فائٹرز ون اینڈ فور اوور وکی نے تیز لہجے میں کہا ییس نمبر ون اٹینڈنگ اوور دوسری طرف سے سپر فائٹر نمبر ون کی آواز سنائی دی نمبر ون نمبر فور تمہارے ساتھ ہے اوور وکی نے پوچھا ییس میرے ساتھ ہے اوور نمبر ون نے جواب دیا اچھا سنو باس نے حکم دیا ہے کہ اب کرنل کی تلاش بند کر دی جائے اور اس کی جگہ ان اشیائیوں کو تلاش کیا جائے جن کے ساتھ کرنل گیا تھا اور اگر ان اشیائیوں کے پاس کرنل کی دی ہوئی رقم موجود ہو تو ان سے رقم لے کر واپس آ جاؤ اوور نمبر ون نے تیز لہجے میں کہا ابھی کیوں تم کیوں پوچھ رہے ہو اوور وکی نے حیرت برے لہجے میں کہا اس لیے کہ باس کو اطلاع دے دو کہ میں نے اور نمبر فور نے ان اشیائیوں کو تلاش کر لیا ہے وہ البر فارم میں موجود ہیں وہ گاڑی بھی اس فارم میں موجود ہے جس میں کرنل ان کے ساتھ کیا تھا ان کے بس رقم موجود نہیں ہے البرتہ وہ اس فارم میں بندے ہوئے پڑے ہیں ابھی میں نے ان سے کرنل کے مطلع پوچھ کی شروع کی ہی تھی کہ تمہاری کال آگئی اب کیا حکم ہے اوور نمبر ون نے کہا اوہ تم نے اچھی طرح چیک کر لیا ہے رقم کو اوور وکی نے چوکر پوچھا ہاں ہم نے پہلے سارے فارم ہاؤس کو چیک کیا ہے اور سنو انہوں نے بتایا ہے کہ کرنل انہیں خود ہی یہاں لے آیا تھا یہاں اس کے ساتھ ہی موجود تھے انہوں نے اچانک ان پر حملہ کر کے انہیں کابو میں کر کے بان دیا یہاں ایک ہیلیکاپٹر بھی پہلے سے موجود تھا پھر کرنل اور اس کے ساتھ ہی ہیلیکاپٹر پر بیٹھ کر چلے گئے اوور نمبر ون نے جواب دیا اوہ ایک منٹ ہے رو میں بعد سے بات کر کے دوبارہ تم سے بات کرتا ہوں اوور وکی نے کہا اور ایک طرف موجود ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا لیا ییس آپریٹر کی آواز نائی دی وکی بول رہا ہوں بعد سے بات کرو وکی نے تیز لہجے میں کہا ییس ہولڈ کریں دوسری طرف سے کہا گیا اور پھر چلنا مہوں بعد لارڈ کی آواز ریسیور پر گنجی ییس وکی کیا بات ہے لارڈ ڈاستر نے تحکمانہ لہجے میں پوچھا باس سپر فائٹرز نمبر ون اور فورڈ نے ان ایشائیوں کو ٹریس کر لیا ہے وہ انہیں البرٹ فارم میں بندے ہوئے ملے ہیں ان کے پاس رقم بھی نہیں ہے سپر فائٹر نمبر ون نے اچھی طرح چیک کر لی ہے اور ان ایشائیوں نے نمبر ون کو بتایا ہے کہ کرنل خود انہیں یہاں البرٹ فارم میں لے آیا تھا یہاں اس کے ساتھی بھی موجود تھے کرنل کے ساتھیوں نے اچانک ان ایشائیوں پر حملہ کر دیا اور پھر وہ انہیں بان کر پہلے سے موجود ہیلی کاپٹر پر سوار ہو کر چلے گئے اور وکی نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا اوہ ایک منٹ میں خود آ رہا ہوں تمہارے پاس میں نمبر ون سے بات کرتا ہوں دوسری طرح سے لارڈ نے تیز لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا وکی نے ریسیور رکھ دیا لیکن اسے سمجھ نہ آ رہی تھی کہ آخر باس کیا بات کرنا چاہتا ہے جبکہ اس کے خیال کے مطابق بات کرنے کا کوئی پوائنٹ ہی نہ تھا ہیلو نمبر ون اور وکی نے ٹرانس میٹر کا بٹن دباتے ہوئے کہا ییس اور اور دوسری طرح سے نمبر ون کی آواز سنائے دی باس تم سے خود بات کرنے کے لیے ٹرانس میٹر روم میں آ رہے ہیں اور وکی نے کہا اوہ یہاں فون بھی تو ہے باس کو کیا ضرورت تھی ٹرانس میٹر روم میں آنے کی فون پر بات کر لیتے اور نمبر ون نے جواب دیا ارے ہاں واقعی اچھا میں ٹرانس میٹر آف کر رہا ہوں تم فون پر باس کی کال کا انظار کرو اور وکی نے کہا اور ٹرانس میٹر آف کر دیا اس کے بعد اس نے فون کا ریسیور اٹھایا اور آپ پیٹر کو البرٹ فارم کا نمبر ملانے کا کہا اور اس نے ریسیور ایک طرف رکھ دیا اسی لمحے دروازہ کھلا اور لارڈ آرسن اندر داخل ہوا اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات نمائی تھے ٹرانس میٹر کیوں آف کر دیا لارڈ آرسن نے ٹرانس میٹر کو آف دیکھ کر گسیلے لہجے میں پوچھا باس وہاں فون ہے اور میں نے لائل ملواجی ہے فون پر ٹرانس میٹر کی نسبت زیادہ آسانی سے بات ہو سکتی ہے ویکی نے موت بانہ لہجے میں کہا اور کرسی سے اٹھ کر ایک طرف کھڑا ہو گیا اوہ ہاں مجھے فون کا تو خیال ہی نہ رہا تھا ورنہ میں اپنے کمرے سے کر لیتا لارڈ آرسن نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور پھر ہاتھ بڑھا کر الہیدہ رکھا ہوا ریسیور اٹھا لیا ہیلو لارڈ سپیکنگ لارڈ نے تیز لہجے میں کہا یس باس سپر فائٹر نمبر ون بور رہا ہوں دوسری طرف سے سپر فائٹر نمبر ون کی آواز سنائی دی سنو وہ ایشائی جو اپنا نام فیاد بتا رہا تھا اس گروپ کا لیڈر کیا وہ زندہ اور ہوش میں ہے لارڈ نے تیز لہجے میں پوچھا یس باس ابھی تک تو سارے زندہ اور ہوش میں ہیں نمبر ون نے جواب دیا سنو اسے کھول دو اور میری اس سے بات کراؤ لارڈ دارسن نے تیز لہجے میں کہا یس باس دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی ریسیور پر خاموشی چھا گئی تقریبا پانچ منٹ بعد ریسیور پر آواز ابری ہیلو یہ آواز اس لیڈر فیاض کی تھی ہیلو مسٹر فیاض میں لارڈ دارسن بور رہا ہوں لارڈ دارسن نے تیز لہجے میں کہا آپ نے ہمارے ساتھ دھوکہ کرنے کی کوشش کی تھی جناب حالانکہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ آپ جیسے لارڈ بھی ایسی حرکت کر سکتے ہیں آپ کے کرنل صاحب ہمیں یہاں لے آئے اور پھر ہمیں بے بس کر دیا گیا اب آپ کے یہ سپر فائٹرز ہمیں جان سے ماننے پر تلے ہوئے ہیں فیاض نے رو دینے والے لہجے میں کہا اوہ سنو مسٹر فیاض کیا وہ کرنل نقشہ لے گیا ہے تم سے لارڈ دارسن نے اس کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے کہا جناب اگر ہم پاکیشیا سے یہاں آ سکتے ہیں تو اتنی آسانی سے ہم نقشہ بھی نہ دے سکتے تھے کرنل نے جب ہمیں بے بس کر دیا تو اس نے زبردستی ہمیں باس کو فون کر کے بلانے کے لئے کہا لیکن ایسے کھیل ہماری زندگی میں چلتے ہی رہتے ہیں اس لئے ہم پاکیشیا سے ہی تیار ہو کر آئے تھے میں نے اسے چکر دینے کے لئے کہا کہ باس والی بات غلط تھی نقشہ میری ساتھی کی جیب میں ہے وہ ہمیں رکم دے دے اور نقشہ لے لے اس پر اس نے میری ساتھی کی جیب سے وہ نقشہ برامت کر لیا جو سادے کاغذ پر فرضی بنا ہوا تھا اس نے اعتراض بھی کیا کہ یہ تو سادے کاغذ پر بنا ہوا ہے لیکن میں اسے چکر دینے میں کامیاب ہو گیا لیکن پھر اس نے رکم نہ دی اور ہمیں کہا کہ بس یہی نام ہے کہ تمہاری زندگیاں بچ گئی ہیں اور پھر وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہیلیکاپٹر میں بیٹھ کر چلا گیا فیاض نے کہا کیا مطلب کہ اصل نقشہ تمہارے پاس ہے لارڈاس نے بری طرح چوکتے ہوئے کہا میرے پاس نہیں باس کے پاس ہے اور ہم اسے آپ کو نہیں دے سکتے آپ کے آدمیوں نے پہلے بھی دھوکہ کیا ہے فیاض نے تیز لہجے میں کہا سنو مسٹر فیاض وہ کرنل غلط آدمی تھا وہ مجھے بھی دھوکہ دے گیا ہے اگر اصل نقشہ تم مہیا کر سکتے ہو تو میں تمہیں رکم دینے کے لئے تیار ہوں لارڈاس نے ہونٹ کرتے ہوئے کہا ان حالات کے بعد اب میں کیسے ادمات کر سکتا ہوں فیاض نے کہا سنو تم بے شک اپنے بات سمیت نقشہ لے کر یہاں لارڈاس نے ہوسا آجاؤ میں تمہیں اپنی آن کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہیں رکم بھی ملے گی اور تمہیں انگلی بھی نہ لگائی جائے گی لارڈ نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا آپ نے آن کی قسم کھائی ہے میرے خیال میں اس سے بڑی قسم نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے میں نقشہ لے کر لارڈ ہاؤس پہنچ جاؤں گا آپ رکم تیار رکھیں فیاض نے جواب دیا ابھی آجاؤ سپر فائٹرز کے ساتھ جا کر اپنے باس کو ساتھ لے لو اور آجاؤ لارڈاس نے بیچین لہجے میں کہا آپ فکر نہ کریں میں بھی اپنی آن کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ضرور لارڈ ہاؤس آوں گا اور آپ کے لئے انتہائی قیمتی تحفہ بھی میرے ساتھ ہوگا ایسا تحفہ جو آپ کو حیران کر دے گا فیاض نے کہا لیکن کس وقت لارڈ آسن نے کہا دیکھئے لارڈ ابھی میں نے جا کر باس سے اصلی نقشہ لینا ہے اور پھر آنا ہے اس لئے آئندہ دو گھنٹوں کے دران کسی بھی وقت پہن جاؤں گا آپ بے فکر رہیں بس آپ رکم تیار رکھیں اور سنیں ان سپر فائٹرز کو حکم دے دیں کہ یہ واپس سے لے جائیں مجھے تو ان کی شکلیں دیکھ کر ہی خوف آ رہا ہے فیاض نے کہا اور لارڈ آسن مسکرا دیا ٹھیک ہے ریسیور سپر فائٹر کو دو لارڈ آسن نے کہا یس باس دوسرے لمحے سپر فائٹر نمبر ون کی آواز سنائی دی تم وہاں سے واپس لارڈ ہاؤس آ جاؤ اور مسٹر فیاض اور ان کے ساتھیوں کو وہی چھوڑ دو لارڈ آسن نے تیز لہتے میں کہا یس باس سپر فائٹر نمبر ون کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا اوہ اب میں دیکھوں گا کہ وہ سوبرز کس طرح مجھے تھرڈ کلاس بدماش کہتا ہے اگر میں نے اسے ناکنا رگڑوائی تو میرا نام لارڈ نہیں لارڈ آسن نے ریسیور کریڈل پر رکھتے ہوئے بڑے فاتحانہ انداز میں کہکہ لگاتے ہوئے کہا باس اب باقی سپر فائٹرز کو واپس بلوالوں ویکی نے پوچھا اوہ ہاں انہیں فوراں واپس بلوالوں اور سنو ساری کاروائیاں بند کر دو اور گیٹ پر بھی کہلوا دو کہ جیسے یہ فیاض اور اس کے ساتھ گیٹ پر پہنچیں انہیں فوراں میرے پاس عزت و احترام سے پہنچا دیا جائے لارڈ آسن نے تیز لہچے میں کہا اور ویکی نے سر اسبات میں ہلا دیا لمبی چوڑی کار تیزی سے دوڑتی ہوئی لارڈ آسن ہا اس کے طرف بڑی چلی جا رہی تھی سٹیرنگ پر عمران بیٹھا ہوا تھا جبکہ اس کے ساتھ والی سیٹ پر بلیک زیرو اور ایک بھی سیٹ پر جوزف اور جوانہ موجود تھے یہ وہی کار تھی جس میں بیٹھ کر وہ کرنل سمیت البر فارم پہنچے تھے عمران نے اس کار کا انتخاب اس لیے کیا تھا کہ اس کی ڈگی کافی سے زیادہ کھلی تھی اور ڈگی میں ٹھونس ٹھانس کر سپر فائٹر نمبر ون اور فور کی لاشیں بند ہو گئی تھی حالانکہ وہ کار بھی موجود تھی جس میں سپر فائٹر فارم میں آئے تھے لیکن وہ قدرے چھوٹی تھی کار میں بیٹھتے ہوئے عمران نے سب کو بولنے سے منع کر دیا تھا اس لیے کار میں خاموشی تاری تھی ایک موڑ کاٹ کر کار جیسے ہی آگے بڑھی لارڈ آسنہ اس کا بڑا سا پھاٹک انہیں دور سے نظر آنے لگ گیا اور بلیک زیرو اس طرح مستعد ہو کر بیٹھ گیا جیسے یقلخت اس کے آسات تن گئے ہوں عمران البر فارم سے نکل کر پہلے اس کوٹھی میں گیا تھا جہاں سے انہیں اغوا کیا گیا تھا اور پھر وہاں بلیک زیرو نے لباس بدلا اور اپنے چہرے پر ری ٹیچنگ وغیرہ کر لی تاکہ لڑائی کے کوئی آسات نظر نہ آئے عمران نے وہاں سے مخصوص قسم کا اسلحہ لے کر سب میں تقسیم کر دیا تھا اور پھر وہاں سے وہ لارڈ ہاؤس کی طرف چل پڑے تھے لارڈ ڈاسانہ اس کے گیٹ پر دو مسلح پہرے دار موجود تھے عمران نے کار رکی تو ایک پہرے دار تیزی سے عمران کی طرف بڑھا لارڈ کو اطلاع دو کہ پاکیشیا سے فیاض اور اس کے ساتھی پہنچ گئے ہیں عمران نے دربان سے مخاطب ہو کر کہا اوہ یس سر آپ سیرے آگے جا کر دائے طرف مڑ جائیں وہاں آپ کے استقبال کے لیے مسٹر وکی منتظر ہیں دربان نے مہتبانہ لہجے میں کہا اور اس کے ساتھی اس نے اپنے ساتھی کو پھارٹک کھولنے کا اشارہ کیا اور چل نمہ بعد پھارٹک کھل گیا تو عمران کار لے کر اندر داخل ہو گیا سڑک کافی دور تک سیدھی چلی گئی تھی اور دائے طرف مڑ جاتی تھی عمران نے کار دائے طرف مڑی ادھر امارت کا فرنٹ رکھتا اور وسیع اور اس پورچ میں دو شامدار کاریں موجود تھیں اور وہیں ان کاروں کے ساتھ ہی وکی بھی کھڑا ہوا تھا اسے چونکہ وہ پہلے دیکھ چکے تھے اس لئے اسے دیکھتے ہی وہ پہچان گئے عمران نے کار وکی کے قریب جا کر رکھی اور پھر دروازہ کھول کر نیچے اترا اس کے باقی ساتھی بھی باہر آگئے اوہ مسٹر فیاض آئیے لارڈ آپ کا بچینی سے انزار کر رہے ہیں وکی نے آگے بڑھ کر عمران سے مخاطب ہو کر کہا جی ہاں چلیے عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا ابھی وہ وکی کی رہنمائی میں آگے بڑھتے ہوئے مختلف رہداریاں سے گزر کر ایک بڑے حال نمہ کمرے میں داخل ہو گئے یہ کمرہ خاصا بڑا تھا لیکن انتہائی قیمتی فرنیچر سے سجایا گیا تھا تشریف رکھئے وکی نے کہا اور عمران سر ہلاتا ہوا اس طرح ایک سوفے میں دھنس گیا جیسے اس کی اب تک کی بھاگ دوڑ کا مقصد ہی اس سوفے پر آ کر بیٹھنا تھا بلیک زیرو جوزف اور جوانہ بھی مختلف سوفوں پر بیٹھ کے اسی رمے سائٹ کا دروازہ کھلا اور لارڈ آسن اندر داخل ہوا اس کے پیچھے دو سپر فائٹرز اور وکی تھا وہ تینہ بڑے مہدبانہ انداز میں چاہ رہے تھے اور ان سپر فائٹرز کو دیکھ کر عمران کے لمحوں پر مسکراہ ڈرنگنے لگی خوش شامدین مسٹر فیاز لارڈ آسن نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر اس نے بڑی گرم جوشی سے مسافہ کیا شکریہ لارڈ وہ رقم تیار ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا رقم بھی مل جائے گی پہلے وہ نقشہ دکھاؤ کیونکہ مجھے اب کسی بات پر یقین نہیں رہا لارڈ نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا ان بارڈی گارڈز کو اس لیے سار لے کر آئے ہیں آپ عمران نے مو بناتے ہوئے کہا تم نقشے کی بات کرو کہاں ہے وہ نقشہ لارڈ کا لہجہ یقلق سخت ہو گیا تمہارا لہجہ بدل گیا ہے لارڈ میرے خیال میں تمہاری نیجات خراب ہو گئی ہے عمران کا لہجہ بھی یقلق بدل گیا شٹ اپ تمیز سے بات کرو تم بہرحال ایک معمولی سے مجرم ہو اور وہ بھی ایشیای لارڈ یقلق بڑک اٹھا پاک ایشیا کے تھرڈ کلاس مجرم بھی تم جیسے لارڈوں سے بدر جہاں بہتر ہیں تم نے آن کی قسم کھائی تھی عمران نے خوشک لہجے میں کہا ہاں اور میں اپنی قسم پوری کروں گا تمہیں رقم بھی ملے گی اور تمہیں انگلی بھی نہ لگائی جائے گی یہی میری قسم تھی ٹھیکر نہ کرو میں تمہاری لاش پر رقم رکھ دوں گا اور ظاہر ہے انگلی کی بجائے گولیوں سے تمہاری ہڈیاں توڑی جائیں گی بشرتیہ کہ تمہارے پاس نقشہ نہ ہوا تو لارڈ نے کہا نقشہ تو واقعی میرے پاس نہیں ہے اور اگر ہوتا تو تب بھی تمہیں نہ ملتا البتہ میں بھی اپنا وعدہ پورا کروں گا اور جو قیمتی تحفہ میں تمہارے لیے لے آیا ہوں وہ تمہیں ضرور دھوں گا عمران نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں تو تم دھوکتے سے مجھ سے رقم حاصل کرنا چاہتے تھے تم سے گفتگو کے بعد مجھے یہی خیال آیا تھا کہ کرنل لراصل ایکریمنٹ سپیشل ایجنٹ تھا اور سپیشل ایجنٹ اتنے احمق نہیں ہوتے کہ تم جیسے تھرڈ کلاس مجرم انہیں جالی نقشہ دے کر ترخوا سکیں اس کا خیال آتے ہی مجھے یقین ہو گیا تھا کہ تم واقعی دھوکہ دینے آ رہے ہو اور اب تمہاری لاشہ بھی لارڈ ہاؤ سے باہر نہ جا سکیں گی لارڈ نے پھٹ پڑنے والے لہچے میں کہا تم نے جس طرح نواب شان و دولہ سے دھوکہ کر کے نقشہ چیننا تھا اس کے بعد تو تمہیں کم از کم دھوکے کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے اور سنو میں نے واقعی جان بوجھ کر اصلی نقشہ اس سوبرز کو دے دیا ہے کیونکہ ٹاشم پاکیشیا کے لئے بیکار ہے اور سوبرز کو میں یہاں دیکھتے ہی پہچان گیا تھا کیونکہ اس سے میرا واسطہ کئی بار پہلے بھی پڑ چکا ہے عمران نے زہر خند لہچے میں کہا تمہارا واسطہ سوبرز سے سپیشل ایجنڈ سے کون ہو تم لارڈ دارس نے چونکر پوچھا اب اگر سوبرز کا فون آئے تو اسے بتا دینا کہ علی عمران نے جان بوجھ کر اسے نقشہ دے دیا تھا ونہ سوبرز دس بار اور بھی مر کر زندہ ہو جاتا تب بھی علی عمران سے زبردستی نقشہ نہ حاصل کر سکتا تھا عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اوہ تو تم ہو علی عمران بہت خوب میں نے تمہاری ہماکٹوں کی خاصی تعریفیں سن لی ہیں اس کا مطلب ہے کہ تمہارا تعلق پاکیشیا سیکر سرویس سے ہے لارڈ دارس نے سر ہلاتے ہوئے کہا ہاں تمہارے ان نام نہا سپر فائٹرز نے پاکیشیا سیکر سرویس کے ایجنٹ ٹام جم کا خاتمہ کر دیا اس لئے مجھے یہاں آنا پڑا اور انہوں نے ہی نواب شانو دولا اور اس کی بیٹیوں پر تشدد کیا میں انہیں بتانا چاہتا تھا کہ عورتوں اور عام آدمیوں پر ہاتھ اٹھانے سے آدمیوں پر ہاتھ اٹھانے سے سپر فائٹرز نہیں بن جایا کرتے البتہ سپر بزدل ایسا کام کر سکتے ہیں اور سنا لارڈ آرسن اب میں تم سے اور تمہارے ان سپر فائٹرز سے رام جم نواب شانو دولا اور اس کی بیٹیوں کا حساب لینے آیا ہوں عمران کا لہجہ بہت سر تھا تم مچھر پدے تم سپر فائٹرز سے حساب لوگے ہاں 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 یہ واقعی اس صدی کا سب سے بڑا لطیفہ ہے لارڈ آرسن نے کہکہ لگاتے ہوئے کہا اگر تمہیں واقعی کہکہ لگانے آتے ہیں تو پھر جا کر اس کار کی ڈگی میں سے جس میں ہم آئے ہیں اپنے سپر فائٹرز نمبر ون اور نمبر فور کی لاشیں نکال لو میں یہی تحفہ تمہیں دینے آیا ہوں مجھے یقین ہے کہ اس تحفے کے بعد تم ہمیشہ کے لیے کہکہ لگانا بھول جاؤ گے عمران نے مو بناتے ہوئے کہا کیا؟ کیا کہہ رہے ہو؟ سپر فائٹرز نمبر ون اور فور کی لاشیں موت کو سامنے دیکھ کر تمہارا دماغ واقعی خراب ہو گیا ہے لارڈ آرسن نے مو بناتے ہوئے کہا اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ مر کر بھی عمران کی بات پر یقین نہیں کر سکتا نکال کر دیکھ لو اور یہ بھی بتا دوں کہ ان دونوں کی گردنیں اس اکیلے سپریم فائٹر نے توڑی ہیں عمران نے ساتھ کھڑے ہوئے بلیک زیرو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہم اس نے؟ اسے تو سپر فائٹر پھونک مار دے تو یہ دس کلابازیاں کھا جائے پکواس مت کرو اور اب مرنے کے لئے تیار ہو جاؤ لارڈ آرسن نے مو بناتے ہوئے کہا تمہیں یقین نہیں آرہا ٹھیک ہے تمہاری مرضی عمران نے بینیازی سے سر ہلاتے ہوئے کہا انہیں گولیوں سے بھونڈ ڈالو اچانک لارڈ آرسن نے وکی کی طرف مرتے ہوئے کہا جس کے ہاتھ میں مشین گن تھی سپر فائٹرز خالی ہاتھ کھڑے تھے اور ان کے چہرے بھی بھونڈی طرح بگڑے ہوئے تھے یس باس وکی نے کہا اور تیزی سے مشین گن سیدھی کر لی لیکن دوسرے لمحے وہ چیختہ ہوا الٹ کر پیچھے گرا عمران کی کوٹ کی جیب عمران کے کوٹ کی جیب کے اندر سے نکلنے والی کولی ٹھیک اس کے دل میں لگی تھی مشین گن اس کے ہاتھ سے جیسے ہی نکلی بلیک زیرو بجلی کسی تیزی سے اچھلا اور اس نے مشین گن کو نیچے گرنے سے پہلے ہی جھپڑ لیا ایک لمحے میں یہ سب کچھ ہو گیا اور اس قدر اچانک کہ لارڈ ڈارسن اور دونوں سپر فائٹرز کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں بلیک زیرو مشین گن لیا تیزی سے سائیڈ پر ہو گیا اور اب لارڈ ڈارسن اور دونوں سپر فائٹرز اس کی مشین گن کی براہرہ صد میں تھے اب دیکھو سپر فائٹرز کا حرشت عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ اس میں جوانہ کو اشارہ کرنے کے لئے سر موڑا ہی تھا کہ یک لخ دونوں سپر فائٹرز بجلی کسی تیزی سے اچھلے اور بلیک زیرو پر حملہ آور ہو گئے جس کے ہاتھ میں مشین گن تھی لیکن اس سے پہلے کہ وہ بلیک زیرو تک پہنچتے اچانک مشین گن تڑ تڑائی اور دونوں ہی سپر فائٹرز فضاء میں لٹو کی طرح گھومیں اور دھماکے سے فرش پر آگرے ان کے ہلک سے نکلنے والی چیخوں سے کمرہ گونج اٹھا اور چلنا میں تڑپنے کے بعد وہ ساکت ہو گئے گولیا نے واقعی ان کے پورے جسم کو شہد کی مکھیوں کا چھتہ بنا کر رکھ دیا تھا یہ کیا کیا تم نے ذرا لارڈ کو بھی سپر فائٹر کی ہڈیاں ٹوٹنے کی آوازیں سننے دیتے عمران نے بری طرح مو بناتے ہوئے بلیک زیرو سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا عمران صاحب اس مشین گن کا ٹریکر ڈھیلا تھا میں نے تو انگلی ہٹا کر اس مشین گن کو لاتھی کی طرح استعمال کر کے انہیں روکنے کا سوچا تھا لیکن انگلی کی ذرا سی حرکت سے یہ چل گئی بلیک زیرو نے سر ہلاتے ہوئے کہا چلو ٹھیک ہے شاید ان دونوں نے ہی نواب شان و دولہ پر گولیاں برسائی ہوں گی چلو انصاف ہو گیا عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا لارڈ آرسن ہونڈ چباتا خموش کھڑا تھا البتہ اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا تھا تم تم نے انہیں مار کر اچھا نہیں کیا علی عمران تم سے اس کا انتقام لیا جائے گا لارڈ آرسن نے تیز لہچے میں کہا ماسٹر میرے ہاتھ بڑی دیر سے حرکت میں آنے کے لیے بیچین ہو رہے ہیں یک لکھ جوانہ نے کہا یہ لارڈ صاحب ہیں ان کی موت ان کے شایانے شان ہونی چاہیے عمران نے کہا اور پھر لارڈ سے مخاطب ہو گیا چلو لارڈ صاحب پہلے اپنا تحفہ افصول کر لو باہر پورس میں چلو اور سنو کوئی ہماکت نہ کرنا ورنہ ڈھیلے ٹریکر کے دوبارہ دب جانے کی ذمہ داری مجھ پر نہ ہوگی عمران نے کرخت لہجے میں کہا تم تم چاہتے کیا ہو لارڈ نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا یہ بھی بتانا پڑے گا چلو کان میں بتا دیتا ہوں تاکہ یہ عام سے لوگ شہانہ بات نہ سننے عمران نے قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا اور پھر اس سے پہلے کہ لارڈ کچھ سمجھتا عمران کا بازو بجلی کی اسی تیزی سے گھوما اور لارڈ چیختا ہوا اچھل کر پہلو کے بل فرش پر جا گیا ارے ارے میں نے تو اس لئے تھپڑ مارا ہے کہ تمہارے کان میں کوئی محل وغیرہ موجود ہو تو نکل جائے تم تو خامخواہ چیختنے لگے عمران نے کہا اور آگے بڑھ کر اس نے یکلہ جھٹکے سے لارڈ کی گردن پکڑی اور اسے ایک زوردہ جھٹکے سے فضاء میں اٹھا کر حال کی دیوار سے دے مارا لارڈ کے حلق سے پہلے سے بھی زیادہ زوردہ چیخت نکلی اور وہ دیوار سے ٹکرا کر نیچے گرا اور بری طرح تڑپنے لگا اٹھ کر کھڑے ہو جا لارڈ تم سے زیادہ انچی آواز میں وہ معصوم لڑکیاں چیخت رہی تھیں جن پر تمہارے حکم سے تشدد کیا جا رہا تھا امران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا اور لارڈ کر آتا ہوا اٹھ کر کھڑا ہو گیا اب باہر چلو اور سنو اگر تم نے کسی کو معمولی سا اشارہ بھی کیا تو بھون دیے جاؤ گے امران نے پھنکارتے ہوئے کہا تت تت تم کیا کرنا چاہتے ہو مجھے چھوڑ دو میں تمہیں رقم دے دیتا ہوں لارڈ نے بری طرح کامتے ہوئے لہجے میں کہا امران کے ایک ہی تھپڑنے اس کے ذہن پر چڑھی ہوئی تم باہر چلو اور ہمیں اپنے اس ہاؤس سے باہر جانے میں مدد کرو اگر تم ہمیں صحیح اسلامہ نکال کر باہر لے گئے تو میرا وعدہ کہ تمہیں چھوڑ دوں گا امران کا لہجہ بے پناہ سرد تھا مم مم میں لے جاؤں گا لے جاؤں گا آؤ لارڈ نے جلدی سے کہا اور دروازے کی طرح مڑ گیا پھر واقع اس کے پیچھے چلتے ہوئے وہ سب اسی پورچ میں پہنچ گئے جہاں سے کار میں اتر کر وہ اندر گئے تھے راستے میں رہداریوں کے موڑوں پر مسلح افراد موجود تھے لیکن لارڈ نے کسی کو کوئی اشارہ نہ کیا اس لیے وہ اسی طرح خاموش کھڑے رہے بلیک زیرو کے ہاتھ میں مشین گن تھی جبکہ امران جوزف اور جوانہ تینوں نے اپنے اپنے ہاتھ کوٹوں کی جیب میں رکھے ہوئے تھے جن میں پسٹول موجود تھے اور وہ سب چکنہ نظر آ رہے تھے چلو پچھلی سیٹ پر بیٹھو امران نے کار کے قریب پہنچتے ہوئے کہا اور لارڈ خاموشی سے دروازہ کھول کر پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا امران کے اشارے پر لارڈ کے ایک طرف جوزف اور دوسری طرف جوانہ بیٹھ گئی بلیک زیرو نے امران کے کہنے پر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی جبکہ امران سائز سیٹ پر بیٹھ گیا بلیک زیرو نے کار سٹارٹ کر کے اسے موڑا اور پھر تیزی سے گیٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا گیٹ پر پہنچ کر لارڈ نے ہاتھ باہر نکال کر اشارہ کیا تو گیٹ کھول دیا گیا اور بلیک زیرو نے کار باہر نکال لی اور پھر انتہائی تیز رفتاری سے آگے بڑھنے لگا دیکھو تم نے مجھے زندہ چھوڑنے کا وعدہ کیا ہے لارڈ نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا بلکل میں اپنا وعدہ پورا کروں گا امران نے سرد لہجے میں کہا اور پھر لارڈ کے گھبرائے ہوئے چہرے پر ہرکے سے اتمنان کے آثار ابرائے البرٹ فارم چلو تاہر امران نے بلیک زیرو سے مخاطب ہو کر کہا اور بلیک زیرو نے سر ہلا دیا تم وہاں کیوں جا رہے ہو لارڈ نے چونک کر پوچھا خاموش بیٹھے رہو امران نے کرخ لہجے میں کہا اور لارڈ خاموش ہو گیا البرٹ فارم میں پہنچ کر جیسے ہی بلیک زیرو نے کار روکی وہ نیچے اتر آئے ارے یہ کار تو سپر فائٹر کی ہے لارڈ نے وہاں موجود سپر فائٹرز ون اور فور کی کار کو دیکھتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی یقلت اس کے چہرے پر جوش کے آثار ابرائے وہ اس طرح ادھر ادھر دیکھنے لگا جیسے اسے یقین تھا کہ ابھی کسی بھی طرح سے سپر فائٹرز نمودار ہوں گے اور پھر وہ امران اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ کر کے اسے بچا لیں گے تمہیں سپر فائٹرز نمبر ون اور فور کی تلاشیاں ابھی آ جاتے ہیں وہ تمہارے سامنے امران نے تنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا کیا مطلب لارڈ نے چونکر امران کی طرف دیکھا اسی لمحے جوانہ نے کار کی بڑی سی ڈگگی کھول دی اب اس نے ڈگگی میں پھنسی ہوئی نمبر ون اور نمبر فور کی لاشے کھینچ کر باہر نکالی اور لارڈ کے قدموں میں پٹکنی لارڈ کی آنکھیں سپر فائٹرز نمبر ون اور نمبر فور کی لاشیں دیکھ کر کانوں تک پھیل کی چلی گئیں وہ اس طرح غور سے ان لاشوں کو دیکھ رہا تھا جیسے اسے اپنے آنکھوں پر یقین نہ آ رہا ہو یہ یہ کیسے ہو گیا یہ ناممکن ہے انہیں گولیاں بھی نہیں ماری گئیں پھر یہ کیسے ممکن ہے لارڈ کی لاش اوری انداز کی بڑھ بڑاہر سنائی دی اور امران اس کی بڑھ بڑاہر سن کر بے اختیار ہنس پڑا اوہ تو تم ان کے جسموں پر گولیاں کے نشانات دوننے کے لیے انہیں غور سے دیکھ رہے تھے امران نے ہنستے ہوئے کہا ہاں یہ سپر فائٹرز ہیں گولیاں سے تو بہرہ نہیں بچ سکتے لیکن اسلحے کے بغیر انہیں مارنا نہیں یہ ناممکن ہے لارڈ نے کہا نہ صرف انہیں اسلحے کے بغیر مارا گیا ہے بلکہ ان دونوں کو بیق وقت ماننے والا بھی ایک ہی آدمی ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا ایک آدمی نے بغیر اسلحے کے دونوں سپر فائٹرز کو نہیں ایسا نہیں ہو سکتا لارڈ نے ہون چوباتے اور سر کو انکار میں ہلاتے ہوئے کہا تمہیں اس لیے یقین نہیں آرہا کہ یہ دونوں مارشل آرٹ میں بے پناہ مہارے رکھنے کے ساتھ ساتھ گینڈوں جیسی طاقت اور چیتوں جیسی پھرتی کے مالک تھے اس لیے کہ یہ سپر فائٹرز تھے امران نے کہا ہاں بالکل بڑے سے بڑا لڑکا آج تک ان کے جسموں کو انگلی نہیں لگا سکا یہ سپر فائٹرز تھے سپر فائٹرز لارڈ نے کہا لیکن اگر ان کے مقابلے میں سپریم فائٹر ہو تو اس سے ملو اس کا نام ہے تاہر اور یہ سپریم فائٹر ہے اور تمہارے ان سپر فائٹرز کی گردنیں بیق وقت اس سپریم فائٹر نے توڑ ڈالی ہیں امران نے بڑے فخریہ لہجے میں کہا اور ساتھ کھڑے بلیک زیرو کی طرف اشارہ کر دیا یہ یہ سپریم فائٹر یہ تو عام سا آدمی ہے نہیں مجھے بتاؤ بغیر خودکار اسلحے کے یہ کیسے مرے ہیں لارڈ نے بڑے حکارت بڑے لہجے میں بلیک زیرو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو تم بھی مرنا چاہتے ہو تمہاری مرضی چلو تاہر اسے بتاؤ کہ سپریم فائٹر کیا ہوتا ہے امران نے مو بناتے ہوئے کہا اور دوسرے لمحے لارڈ چیختہ ہوا فضاء میں اچھلا بلیک زیرو نے یک لخ اچھل کر اس کی نام میں گھٹنا مار دیا تھا اور گھٹنے کی ضرب سے جیسے ہی لارڈ چیختہ ہوا فضاء میں اچھلا بلیک زیرو کا ہاتھ لہر آیا اور لارڈ کی ہولناک چیخت سے فام گنج اٹھا پسلیوں پر خوفناک ضرب کھا کر وہ ہوا میں ہی گھما تھا کہ بلیک زیرو نے اچھل کر لارڈ جمع دی اور لارڈ کا گھومتا ہوا جسم یک لخ اوپر کو اٹھا اس طرح کہ اس کا سر نیچے اور دھاڑ اوپر کو ہو گیا تھا اس کے حلق سے مسلسل چیختیں نکر رہی تھیں لیکن اس سے پہلے کہ وہ نیچے گرتا بلیک زیرو کا ہاتھ حرکت میں آیا اور لارڈ کا جسم ایک بار پھر اوپر کا اچھل کر لٹو کی طرح گھوما بلیک زیرو کا مکہ اس کے کاندھے پر پڑا تھا بب بب بچاؤ میں نے مان لیا یہ سپریم فائٹر ہے لارڈ نے فضاء میں ہی چیختے ہوئے کہا بس کافی ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور بلیک زیرو جو ایک بار پھر اس کے گرتے ہوئے جسم کو گھٹنا مار کر دوبارہ اچھالنا چاہتا تھا یا کلخ پیچھے ہٹ گیا اور لارڈ کا گھومتا ہوا جسم ایک دھماکے سے زمین پر موں کے بل گرہ اور پھر زمین سے ٹکرانے کی وجہ سے جگہ جگہ سے پھٹ گیا تھا اس کا چہرہ خون سے بھرا ہوا تھا لیکن وہ زندہ تھا اس کا سانس آ رہا تھا لیکن آنکھیں ایک جگہ ساکت ہو گئی تھی اجھر جوزف اور جوانہ دونوں کے چہروں پر بھی شلی دہرہ تھی بڑی جلدی یقین آ گیا تمہیں مرنہ اسی طرح فضاء میں گھومتے گھومتے تمہارے جسم کی ساری ہڈیاں ٹوٹ جاتی امران نے مسکراتے ہوئے کہا مم مم مجھے چھوڑ دو تم نجانے کیا چیز ہو میں نے یقین کر لیا ہے کہ یہ واقعی سپر فائٹر ہے اوہ لار نے جھر جھری لی اور پھر بری طرح کراہتے ہوئے ہزیانی انداز میں کہنے لگا سپر فائٹر نہیں سپریم فائٹر تاہر کہو امران نے مسکراتے ہوئے کہا ماسٹر تاہر صاحب نے یہ سب کچھ کہاں سے سکھا ہے یہ خوفناک انداز تو میں نے مارشل آرڈ میں پہلے کبھی نہیں دیکھا جوانہ نے ہون بھیجتے ہوئے کہا تم نے مارشل آرڈ دیکھا ہی کب ہے جوانہ ہوا میں ہاتھ پیر ماننے کا نام مارشل آرڈ نہیں ہوتا اس دعو کو ائر رینکنگ کہتے ہیں امران نے مسکراتے ہوئے کہا ائر رینکنگ اوہ انتہائی حیرت انگیز دعو ہے اوہ مسٹر تاہر آپ مجھے شاگلت بنا لیں میں تو آپ کو کچھ اور ہی سمجھتا رہا لیکن آپ تو انتہائی حیرت انگیز فائٹر ہیں جوانہ نے بڑے خلوص بھرے لہجے میں کہا اور ملیک زیرو بے اختیار مسکراتیا مجھے مارشل آرڈ کہاں آتا ہے جوانہ بس ایسے ہی دو چار داؤ امران صاحب نے سکھا دیئے ہیں ملیک زیرا نے مسکراتے ہوئے کہا اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ لارڈ اور اندر چل کر فون کر کے تیز رفتار ہیلیکاپٹر مگواؤ اور سنو میں تمہیں یہاں اس لیے لے کر آیا ہوں کہ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ تمہیں اپنے ساہ لے جا کر نواب شانود اللہ کی بیٹی محجبین کے قدموں میں ڈال سوں گا اگر وہ تمہیں معاف کر دے تو ٹھیک ورنہ اس کے سامنے تمہاری ایک ایک گھڑی توڑ دی جائے گی امران نے انتہائی سخت لہجے میں کہا نہیں نہیں مجھے چھوڑ دو مجھے مت مارو پلیز مجھے مت مارو تم نے وعدہ کیا تھا لارڈ نے اٹھ کر جلدی سے آگے کی طرف گھٹنے ٹیکتے ہوئے اور اپنے پیر پیچھے ہٹا لیے مگر امران صاحب ناراک سے اسے پاکشیا کیسے لے جایا جائے گا بلیک زیرو بول پڑا کیونکہ کسی بھی آدمی کو اس کی مرضی کے خلاف اتنی دور نہیں لے جایا جا سکتا تھا اگر یہ زندہ نہیں جانا چاہتا تو مردہ ہی سہی اس کی لاش صندوق میں بند ہو جائے گی اور صندوق پاکشیا کے سفارت خانے سے سفارتی تحفظ کے ساتھ ایکریمیا سے پہن جائے گا میں تو اس لیے سے زندہ لے جانا چاہتا تھا کہ شاید نواب شانود اللہ کی لڑکی مہجبین اسے معاف کر دے وہ نرم دل خاتون ہے امران نے مو بناتے ہوئے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں چلنے کے لئے تیار ہوں میں اس خاتون کے پیر پکڑ کر معافی مانگ لوں گا تم فکر نہ کرو میں تیارہ چارٹڈ کرا لوں گا کوئی نہیں رکے گا لارڈ جلدی سے بول پڑا اور امران کے لبوں پر مسکراہر تیرنے لگی ہسپتال سے رخصت ہو کر واپس آگئی تھی اور پھر نئی ملازم رکھ لیا گئے تھے لیکن مہجبین یہاں آنے کے بعد مسلسل اداس رہتی تھی اس نے امران کے بارے میں معلوم کرایا تھا لیکن اسے بتایا گیا کہ امران ملک سے باہر گیا ہوا ہے اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ نواب شانود اللہ کی تمام جاگیر فروخت کر کے تمام رقم نواب شانود اللہ ویلفیر ٹرسٹ کے حوالے کر دے گی اور اس ٹرسٹ کے تحت جدید ترین اور وسیع ہسپتال میاری یتیم خانے کالج اور سائس لیبارٹریاں قائم کی جائیں گی لیکن وہ اس سلسلہ میں کوئی قدم اٹھانے سے پہلے امران سے مشورہ کر لینا چاہتی تھی اس لیے اسے امران کا شدت سے انتظار تھا وہ دن میں دو بار امران کا پتہ کراتی لیکن ہر بار اسے یہی جواب ملتا کہ امران کسی نیجی کام کے سلسلہ میں ملک سے باہر گیا ہوا ہے اور وہ ہون بھیج کر رہ جاتی اس وقت بھی وہ ایک آرام کرسی پر بیٹھی یہی باتیں سوچ رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک ملازم اندر آیا بی بی جی وہ وہ علی امران صاحب آئے ہیں ملازم نے موت بانہ لہجے میں کہا کیا کیا کہہ رہے ہو محجبین امران کا نام سن کر بے اختیار اٹھ کھڑی ہوئی جی انہوں نے یہی نام بتایا ہے علی امران ان کے ساتھ بہت سے آدمی ہیں ایک غیر ملکی عورت بھی ہے ملازم نے جواب دیا اوہ کہاں ہیں وہ محجبین نے انتہائی بے چین لہجے میں کہا جی بڑے ڈرائنگ روم میں ہیں ملازم نے جواب دیا اور محجبین بجلی کسی تیزی سے دوڑتی ہوئی دروازہ کی طرف بڑھ گئی عام حالات میں چونکہ وہ انتہائی باوقار انداز کی حامل تھی اس لئے اسے اس طرح بھاگتے دیکھ کر ملازم کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی گئیں لیکن امران کا نام سنتے ہی محجبین کو شاید کسی وقار وغیرہ کی پرواہ نہ رہی تھی اور وہ بچوں کی طرح دوڑتی ہوئی رہداریوں میں سے گزرتی بڑے ڈرائنگ روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی امران تم آگئے امران اندر داخل ہوتے ہی اس نے حضیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا اس کی نظرے سامنے کھڑے امران پر جمع ہوئی تھی جو بڑے دل آویز انداز میں مسکرار رہا تھا اور دوسرے لمحے وہ بے اختیار دوڑتی ہوئی جا کر امران کے گلے سے اس طرح لپٹ گئی جیسے ننی بچی اپنی ماں کے گلے سے لپٹ جاتی ہے تم کہاں چلے گئے تھے امران تم کہاں چلے گئے تھے محجبین نے بلکتے ہوئے لہجے میں کہا لیکن دوسرے لمحے کسی نے اسے یک لکھ ایک جھٹکے سے امران کے گلے سے واپس کھینچ لیا شرم نہیں آتی جوان مردوں سے اس طرح گلے سے لپٹتے ہوئے تم کون ہو محجبین حیرت بھرے انداز میں سر سے پیر تک جولیا کو دیکھتے ہوئے کہا یہ میری ساتھی جولیانا فیڈز وارٹر ہیں اور جولیا یہ محجبین ہیں ڈاکٹر محجبین انہوں نے نفسیات میں پی اچ ڈی کیا ہوا ہے اور نماب شانود اللہ مرہوم کی بڑی بیٹی ہیں امران نے مسکراتے ہوئے ان دونوں کا تعریف کراتے ہوئے کہا میں جانتی ہوں لیکن شاید اس کی اپنی نفسیات بگڑ گئی ہے جو غیر مردوں کے گلے سے لپٹ رہی ہے جولیا نے اسی طرح غزہ بالو لہجے میں پھنکارتے ہوئے کہا اور یہ محجبین میری چھوٹی بہن ہے سریا کی طرح امران نے مسکراتے ہوئے تعریف کا مکمل کرتے ہوئے کہا اور جولیا بری طرح چوک پڑی کیا؟ کیا کہہ رہے ہو؟ چھوٹی بہن سریا کی طرح جولیا کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں جس طرح سریا میری چھوٹی بہن ہے اسی طرح محجبین بھی میری چھوٹی بہن ہے کیوں محجبین؟ امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور محجبین نے بڑے معصومیت بھرے انداز میں سر ہلا دیا اوہ! ویری سوری محجبین اوہ! میں کچھ اور سمجھی تھی آئی ایم ویری سوری جولیا نے کہا اور پھر جلدی سے آگے بڑھ کر اس نے خود محجبین کو گلے سے لگا لیا اس کے چہرے پر اس وقت گہرے اتمنان کی جھلکیاں موجود تھی اور جب ڈرائنگ روم کے حال میں ہلکے ہلکے کہکے گونجھ اٹھے تو جولیا مسکراتی ہوئی الہدہ ہوئی اوہ! سوری امران بھائی تمہاری وجہ سے میں نے تمہارے مہمانوں کو بھی نظر انداز کر دیا محجبین نے جلدی سے ڈرائنگ روم میں موجود افراد کو دیکھتے ہوئے معذرت بھرے لہجے میں کہا کوئی بات نہیں محجبین یہ سب بھی میری طرح بے تکلف لوگ ہیں امران نے مسکراتے ہوئے کہا ڈرائنگ روم میں اس وقت پوری سیکرٹ سرویس موجود تھی جوزف بھی ایک طرف کھڑا تھا اور پھر امران نے باری باری سب کا تعرف کرا دیا یہاں آنے سے پہلے امران نے ان سب کو اس سارے کیس کے سلسلے میں بریف کر دیا تھا کیونکہ سیکرٹ سرویس کے دوسرے میمبرز کو سیرے سے ہی اس سارے کیس کا علم نہ ہوا تھا صرف چند میمبرز کو بلیک زیرو نے یہ کہہ کر ناراک بجوا دیا تھا کہ وہ وہاں پہنچ کر کال کا انتظار کرے لیکن وہ بھی بس انتظار ہی کرتے رہ گئے اور پھر نارا گوئے سے واپسی پر بلیک زیرو نے انہیں کال کر کے واپس پاکیشیا جانے کا کہہ دیا تھا البتہ امران نے تاہر کے ساتھ جانے کے متعلق کسی کو کچھ نہ بتایا تھا اس لئے سوائے جوزف اور جوانہ کے اور کسی کو معلوم نہ ہو سکا تھا کہ ایکس ٹو بھی امران کے ساتھ دیا تھا انہیں صرف یہ بتایا گیا تھا کہ چونکہ یہ نیجی میشن تھا اس لئے امران اپنے ساتھ صرف جوزف اور جوانہ کو سار لے گیا تھا جوزف اور جوانہ کو بھی سمجھا دیا گیا تھا کہ وہ تاہر کے ساتھ جانے کے بارے میں کسی کو کچھ نہ بتائیں اور پھر واپسی پر امران ان سب کو سار لے کر نواب شان الدولہ کے محل میں لے آیا تھا کہ وہاں ان کی دعوت ہے اور راستے میں انہیں اس نے سارے واقعات بتا دیا تھے امران نے سب کا محجبین سے باقاعدہ تعریف کرایا اور محجبین کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ اتنے اچھے لوگوں سے مل کر بہت خوش ہو رہی ہے ہم یہاں صرف دعوت کھانے ہی نہیں آئے بلکہ تمہیں یہ بتانے آئے ہیں محجبین کہ ہم سب بھائیوں نے مل کر اپنی چھوٹی بہن کا انتقام بھی لے لیا ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا کیا؟ کیا مطلب امران بھائی؟ محجبین امران کی بات سن کر بری طرح چونک پڑی جوزف کیا کر جوانہ سے کہو کہ وہ محجبین کے ملزم کو لے کر آ جائے امران نے جوزف سے مخاطب ہو کر کہا اور جوزف سارے ہلاتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا ملزم؟ کون ملزم؟ کیا وہ خوفناک گنجے آدمی؟ کون؟ کس قدر خوفناک لوگ تھے؟ محجبین نے بے اختیار جرجری لیتے ہوئے کہا اس کے تہرے پر سپر فائٹر کے تصور سے خوف کے آثار نمودار ہو گئے تھے ابھی آ جاتا ہے تم خود دیکھ لینا میں اسے ساتھ اس لیے لے آیا ہوں لاکہ تمہیں یقین ہو جائے کہ جب تک تمہارے بھائی زنہ ہے تمہیں ٹیڑی آنکھ سے دیکھنے والا دوسرا سانس بھی نہ لے سکے گا امران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا اسی لمحے دروازہ کھلا اور جوزف اور جوانہ لارڈ آرسن کو ہمرا لیے اندر داخل ہوئے لارڈ آرسن کی ناک پچکی ہوئی تھی چہرے پر زخموں کے نشانات تھے اس کا سر جھکا ہوا تھا پہچال لو محجبین یہی وہ لارڈ آرسن ہے نا جس کے کہنے پر اس کے سپر فائٹر نے تم پر تمہاری بہن اور تمہارے والد پر تشدد کیا تھا وہ گنجے جنہیں یہ سپر فائٹر کہہ رہا تھا ان کی ہڈیاں توڑ دی گئی ہیں اگر وہ سپر فائٹر تھے تو تمہارا ایک بھائی سپریم فائٹر تھا ہاں سپریم فائٹر عمران نے کہا اور جولیا نے چونک کر لارڈ آرسن کے ساتھ کھڑے جوانہ کی طرف بے اختیار دیکھا کیونکہ فائٹر کا لفظ سنتے ہی اس کا ذہن فوری طور پر جوانہ کی طرف گیا تھا اور جوانہ صرف مسکرا دیا اب جولیا کو کون بتاتا کہ جس کو عمران سپریم فائٹر کہہ رہا ہے وہ جوانہ نہیں بلکہ اس کا پروری سرار باس ایکس ٹو ہے اوہ تم اس کے ناپاک وجود کو یہاں کیوں لے آئے ہو جے میں کہا اور مو پھیل لیا سن لیا تم نے لارڈ آرسن مہجبین کا فیصلہ سن لیا اب مرنے کے لئے تیار ہو جاؤ میں نے کہا تھا کہ جو فیصلہ مہجبین کرے گی اسی پر عمل ہوگا اور اس نے تمہاری موت کا فیصلہ کر دیا ہے عمران نے گراتے ہوئے کہا مم مم مجھے ماف کر دو مہجبین مجھے ماف کر دو واقعی میں کمینہ ہو گیا تھا خود غرض ہو گیا تھا مجھے ماف کر دو لارڈ آرسن نے یک دم آگے بڑھ کر مہجبین کے پیروں پر جھکتے ہوئے گرگڑاتے ہوئے کہا اگر تم جھکی گئے ہو اور تم نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا ہے تو ٹھیک ہے میں تمہیں ماف کرتی ہوں لیکن تم فوراں یہاں سے چلے جاؤ نکل جاؤ یہاں سے میں تمہارا وجود یہاں ایک لمحے کے لئے بھی برداشت نہیں کر سکتی مہجبین نے ہونٹ کرتے ہوئے کہا دیکھا لارڈ آرسن میری چھوٹی بہن کتنا بڑا دل رکھتی ہے کتنا عالی ظرف ہے اس نے تمہیں ماف کر دیا ہے حالانکہ تم اس کے باپ اور بہن کے قاتل ہو کم از کم میں تمہیں کبھی ماف نہ کرتا امران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جوانہ کو لارڈ کو لے جانے کا اشارہ کر دیا بہت بہت شکریہ مہجبین تم نے مجھے ماف کر کے مجھ پر بڑا احسان کیا ہے میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا لارڈ آرسن نے گلو گیر لہجے میں کہا اس کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئی تھی اور پھر وہ مڑ کر بیرونی دروازے کی طرح بڑھ گیا جوانہ خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑا کاش جب امران صاحب پہلے آئے تھے اس سکت میں انہیں یہ سب کچھ بتا دیتی تو شاید اببہ حضور اور سیمی کی زندگیاں بچ جاتی لیکن واقعی مقدرات اٹل ہوتے ہیں بہن سریعہ بھی آئی تھی بہرحال اس وقت مجھے بہت مسرط اور اتمنان ہو رہا ہے کہ میں اس دنیا میں اکیلی نہیں ہوں بلکہ اس قدر اچھے لوگ میرے بھائی میرے محسن اور میرے ہمدرد بھی موجود ہیں محجبین نے بات کرتے کرتے پلٹ دی اور امران مسکرانے لگا یہ سارے ہمدرد دعوت کھانے آئے ہیں کہتے ہیں کہ نواب شان ادولہ کی بیٹی کی دعوت بھی نواب آنا ہی ہوگی اس لیے اگر تم ان کے بھوکے مہدوں سے ذرا ہمدردی کرو تو بہت سوں کا بھلا ہو جائے گا امران نے مو بناتے ہوئے کہا اور محجبین امران کی بات سن کر بے اختیار کھل کھلا کر ہنس پڑی اس پر تاریخ ہونے والا ٹریجک موڈ یا کلخت بدل گیا اوہ یہ میرے لئے عزاز ہوگا میں ابھی دعوت کے انضامات کے لئے کہہ کر آتی ہوں محجبین نے ہنستے ہوئے کہا اور اٹھ کر تیزی سے بیرونی دروازے کی طرح بڑھ گئی تم پہلے کیوں آئے تھے والدہ اور سریعہ کے ساتھ محجبین کے جاتے ہی جولیہ نے آنکھیں نکالتے ہوئے امران سے پوچھا وہ وہ دراصل اب کیا بتاؤں شرم آتی ہے سریعہ اور امہ بھی نے مجبور کر دیا تھا امران نے اس طرح لجاتے ہوئے انداز میں کہا جیسے وہ واقعی کوئی مشرقی لڑکی ہو اور اپنی شادی کی بات پر شرم سے دوہری ہوتی جا رہی ہو ہاں تو یہ بات ہے پھر کیا ہوا تھا کیا محجبین کے بہن سیمی کے لئے مجبور کیا تھا تمہیں جولیہ نے کارٹ کھانے والے لہجے میں کہا ارے نہیں تم جانتی تو ہو سریعہ کو کتنا انچا میار ہے اس کا بس اسے محجبین پسند آگئی تھی اور پھر وہ صبح صبح اس وقت فلیٹ میں امہ بھی کو لے کر پہنچ گئی جب میں نے سلیمان کو خصوصی ناشتے کا آرڈر دے رکھا تھا اور تم تو جانتی ہو امہ بھی کی عادت امران نے سر ہلاتے ہوئے کہا ہاں محجبین کے لئے آئے تھے تم پھر پھر یہ تمہاری بہن کیسے بن گئی اب تم نے مقدس رشتوں کو بھی دھوکہ دینا شروع کر دیا ہے جولیہ کا چہرہ تیزی سے رنگ بدر رہا تھا اس کی آنکھوں میں بیق وقت غصہ اور بیبسی کے آثار نمودار تھے امم میرا مطلب ہے شادی سے پہلے تو سب بہنیں ہی ہوتی ہیں کیوں صفدر امران نے بری طرح حکلاتے ہوئے کہا اور صفدر کی طرف اس طرح دیکھا جیسے اسے امداد طلب کر رہا ہو بکواس مت کرو کیا ضرورت تھی مجھے دھوکہ دینے کی میرا یہاں کون ہے ٹھیک ہے تمہاری ماں بھی ہے بہن بھی باپ بھی تمہارے لشتے دار بھی ہیں عزیز و کارت بھی اور میں میں یہاں اکیلی ہوں میرا یہاں کوئی نہیں بولو کون ہے میرا جس سے در کر تم نے ناصر مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے بلکہ مقدس رشتوں کی توہین بھی کی ہے جولیا نے کہا اور پھر تیزی سے اس نے مو پھیڑ لیا اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گننے لگے تھے اور ماحول پر ایک بار پھر گہری سنجیدگی سی چھا گئی سنو جولیا مجھے جھوٹ بولنے کی عادت نہیں ہے میں واقعی امہ بھی کے مجبور کرنے پر آ گیا تھا لیکن مجھے معلوم تھا کہ کیا ہوگا لیکن میرے کچھ کہنے یا کرنے سے پہلے ہی مہجبین کی بہن سیمی نے امہ بھی کو ناراض کر دیا سیمی انتہائی بددماغ اور بدتمیز لڑکی تھی چنانچہ امہ بھی نے نہ صرف انکار کر دیا بلکہ سریعہ کو بھی جھاڑ دیا اس طرح یہ معاملہ خود بخود ختم ہو گیا اس کے بعد ان لوگوں پر قیامت ٹوٹ پڑی سیمی کو گولیوں سے بھونڈ ڈالا گیا نواب شان و دولہ کو بھی ہلاک کر دیا مہجبین پر بے پناہ تشدد کیا گیا لیکن اس کی زندگی بچ گئی اور جب ہسپتال میں اسے ہوش آیا تو اس کی دماغی کیفیت خراب ہو رہی تھی اس کا خیال تھا کہ اب اس دنیا میں اس کا کوئی نہیں رہ گیا چنانچہ میں نے اسے کہا کہ اس کا بھائی موجود ہے اسے فکر کرنے کی ضرورت نہیں اس طرح اس کی ذہنی حالت سنبھل گئی اور وہ موت کے موں میں جانے سے بچ گئی بولو میں نے غلط کیا ہے اور جہاں تک تمہارا تعلق ہے تمہارا بھی تو بھائی موجود ہے کہاں ہیں تنویر یار بہن تمہیں پکار رہی ہے اور تم خاموش بیٹھے ہو امران نے کہا مہجبین کو بہن بنا لیا ہے تو جولیا کو بہن بناتے ہوئے کیا تمہارا موہ سوکتا ہے کہو اسے بھی بہن تنویر نے کارڈ کھانے والے لہجے میں کہا ارے واہ تم میرا یہ اکلوتا سکوپ بھی ختم کرنا چاہتے ہو اس امید پر تو میں زندہ ہوں کہ شاید کبھی مم میرا مطلب ہے کہ شاید بہار آ جائے کیوں جولیا اب تمہیں بتا سکتی ہو کہ یہاں لفظ شاید درست رہے گا یا یقینا امران نے مسکراتے ہوئے کہا بکواس مت کرو خام خام مجھے رولا دیتے ہو جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا امران کی بات سن کر واقعی اس کے چہرے پر شفق پھوٹ پڑی تھی ارے ارے تم کیوں رو روئے تمہارے اوہ سوری میرے رکیب یعنی کہ تنویر اور وہ نکابدار ارے کیا نام ہے اس کا ہاں وہ مرہوم وہ امران نے ایسے لہجے میں کہا کہ سب بے اختیار کھل کھلا کر ہنس پڑے مرہوم وہ کون ہے امران صاحب سفدن نے مسکراتے ہوئے پوچھا ارے مرہوم کو ایکس نہیں کہتے جیسے ایکس پرائم منسٹر اسی طرح ایکس ٹو امران نے کہا شٹ اپ خبردار جو باس کو مرہوم کہا زبان کھینچ لوں گی جولیا نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا ارے ارے اتنے ظلم کی کیا ضرورت ہے شادی کے بعد تو بیچارے شوہر کی زبان خود با خود ہتکت کرنی ہی بھول جاتی ہے امران نے کہا اور ڈرائنگ روم بھرپور کہکوں سے گونج اٹھا